امران نے کار ہوتل شیٹن کی پارکی میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز سے از قدم اٹھاتا ہوتل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک سائٹ سے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تیزی سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا امران صاحب اس آدمی نے کہا تو امران بی اختیار ٹھٹک کر رک گیا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے کیونکہ آنے والا اس کے لئے قطع اجنبی تھا ایسے اپنے لباس چہرے مہرے اور رکھ رکھاؤ سے وہ کسی اچھے خاندان کا نظر آ رہا تھا جی فرمائیے امران نے اس کے قریب آنے پر حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے آپ کو اس طرح سرے رہ آواز دی اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں آنے والے نے معذرت بھرے لہجے میں کہا میں نے بھی معاف کیا اور میرے باباپ نے بھی آئینہ نسلوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو نسلے آ رہی ہیں یا آئیں گی وہ سرے سے نہ معافی مانگنے کی قائل ہیں اور نہ معافی دینے کی امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آئی ایم سوری آپ تم ناراض ہو گئے ہیں اس آدمی نے ہونچ باتے ہوئے کہا اور نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں بہرحال آئیے میرے ساتھ لنچ کر لیجئے لنچ کے بعد اتمنان سے باتیں ہوں گی آج میرا باورچی چھٹی پر ہے اس لئے مجھے یہاں لنچ کرنے کا موقع مل گیا ہے ورنہ وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں کسی ہوتل میں لنچ کروں اور اس کے پکائے ہوئے کھانے ٹیلی ویزن پر کھانے پکانے کے پروگرام دیکھ دیکھ کر کھانوں کی توہین لگتے ہیں امران کی زبان روان ہو گئی آپ کا بہت شکریہ میں نے لنچ کر لیا ہے آپ لنچ کر لیں جب آپ واپس آئیں گے تو پھر میں آپ سے مل لوں گا میں یہی باہر ہی آپ کا انتظار کر لیتا ہوں اس آدمی نے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا کیا کوئی ایمرجنسی ہے امران نے اس بار سنجدہ ہوتے ہوئے کہا میرے لئے تو واقعی ایمرجنسی ہے میرا نام آفتاب احمد ہے میں کنال ڈپارٹمنٹ میں سپریڈنٹ ہوں میرا چھوٹا بیٹا تارک کالج میں فرسٹ یئر کا طالب علم ہے اسے کالج سے نکلتے ہوئے اغواہ کر لیا گیا ہے اور اب اغواہ کرنے والے دس لاکھ روپے تعوان طلب کر رہے ہیں جبکہ میرے پاس تو دس ہزار روپے بھی نہیں ہیں اس آدمی نے قدر بھرائے ہوئے لہجے میں کہا کب یہ واقعہ ہوا ہے امران نے انتہائی سنجدہ لہجے میں پوچھا دو روز پہلے آفتاب احمد نے جواب دیا پولیس نے اب تک کیا کیا ہے اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں امران نے اسی طرح سنجدہ لہجے میں پوچھا پولیس نے تو رسمی کاروائی کی ہے البتہ میرے ایکسین صاحب جن کا نام نواب احمد خان صاحب ہے انہوں نے انٹیلیجنس کے کسی بڑے افسر سے بات کی اور پھر مجھے وہاں کے سپریڈنٹ صاحب کے پاس پہ جا گیا لیکن وہاں بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا جسے میرا بیٹا رہا ہو سکتا وہاں ایک انسپیکٹر صاحب ہے انسپیکٹر بشیر انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ میری مدد کرنے پر انہوں نے مجھے آپ کے فلیٹ کا پتہ بھی بتایا میں وہاں گیا تو اس وقت آپ کے راج سے کار نکال رہے تھے اور میرے سڑک پار کرنے تک آپ کار میں بیٹھ کر چلے گئے میں فلیٹ پر گیا تو وہاں تالہ تھا میں مایوس ہو گیا یہاں ہوتل شیرٹن میں ایک سپروائزر میرا دور کا رشتے دار ہے میں اس سے ملنے آیا تھا تاکہ اس سے تاوان کی رقم اکٹھی کرنے کے سلسلے میں بات چیت کروں وہ زمیدار بھی ہے اس لئے میرا خیال تھا کہ شاید وہ اس سلسلے میں میری امداد کر سکے کہ میں نے آپ کو پارکنگ سے آتے دیکھ کر آواز دی آفتاب احمد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہم آپ کا معاملہ واقعی ایمرجنسی ہے اب کس چیز پر ہیں کوئی سواری ہے آپ کے پاس امران نے کہا جی نہیں میں بس میں گیا تھا اور بس پر ہی یہاں آیا ہوں آفتاب احمد نے جواب دیا آئیے میرے ساتھ امران نے مڑ کر واپس پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے کہا آپ لنچ کر لیں میں انظار کر لیتا ہوں آفتاب احمد نے کہا نہیں اب جس طرح آپ نے لنچ کر لیا ہے اس طرح میں نے بھی کر لیا ہے آئیے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو آفتاب احمد خاموش ہو گیا تھوڑی دیر بعد امران کی کار ہوتل شیرتن کے کمپاؤنگ گیٹ سے باہر آ رہی تھی سائیڈ سیٹ پر آفتاب احمد بیٹھا ہوا تھا انٹیلیجنس کے سپریڈن فیاس کے پاس آپ کے بیٹے کے اغوا کی فائل تو ہوگی امران نے کہا جی ہاں لیکن انہوں نے تو صرف ایک بار ملاقات کا وقت دیا اس کے بعد تو وہ وقت ہی نہیں دیتے میں نے ایکسین صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ اب کیا کر سکتے ہیں میں خاموش ہو گیا آفتاب احمد نے جواب دیا آپ نے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے مل لینا تھا امران نے کہا جی وہ تو بہت بڑے افسر ہیں جب ان کا سپریڈن وقت نہیں دیتا تو وہ کیسے وقت دے سکتے ہیں آفتاب احمد نے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد امران کی کار سینٹر انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو رہی تھی وہ وہ جناب آفتاب احمد نے پریشان ہو کر کچھ کہنا چاہا آپ پریشان نہ ہو آفتاب احمد تارک آپ کا ہی بیٹا نہیں میرا بھی بھائی ہے امران نے کہا اور ایک سائیڈ پر بنی ہوئی پارکنگ میں کار روک دی آئیے امران نے نیچے اترتے ہوئے کہا تو آفتاب احمد کار سے نیچے اتر آیا لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمائی تھے آپ کو اس انسپیکٹر بشیر نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا امران نے فیاض کے آفیس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا انہوں نے کہا تھا کہ آپ سپریڈنٹ صاحب کے دوست بھی ہیں اور آپ اپنے طور پر بھی مجرموں کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں اور تاریخ اور رہا کرانا آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آفتاب احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دس لاکھ روپے نہیں ہیں تو پھر مجرموں نے کیسے یہ نازل گا لیا کہ آپ دس لاکھ روپے تعوان ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائپ کے مجرم بغیر کسی چھاندبین کے ایسی کاروائی نہیں کیا کرتے امران نے کہا آپ کی بات درست ہے میری بیوی کی کچھ آبائی زمین تھی اغوا سے دو روز پہلے میں نے وہ زمین دس لاکھ روپے میں فروت کی تھی لیکن چونکہ ہمارے پاس اپنا گھر نہ تھا اس لئے میں نے دوسرے روز ہی اپنی بیوی کے نام پر ایک مکان کری دیا تھا اور جس روز ہم اس مکان میں شکت ہوئے اس سے اگلے روز یہ واردات ہو گئی آفتاب احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا جیا وہ اب سپر فیاض کے آفیس کے سامنے پہنچ چکے تھے سپر فیاض کے چپلاسی نے امران کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کیا تمہارے صاحب کا مرد صحیح ہے یا نہیں امران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا ابھی بڑے صاحب کے آفیس سے آئے ہیں باقی آپ خود سمجھ سکتے ہیں چپلاسی نے آہستہ سے کہا اور امران نے مسکراتے ہوئے آفتاب احمد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر پردہ ہٹا کر وہ اندر داخل ہو گیا سپر فیاض فون کا ریسیور کانوں سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران نے اندر داخل ہوتے ہی انتائی خشوخ حضور سے سلام کرتے ہوئے کہا میں پھر بات کروں گا سپر فیاض نے فون میں کہا اور پھر تیوزی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا دوسرے لمحے وہ امران کے پیچھے اندر آنے والے آفتاب احمد کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا والیکم السلام آؤ بیٹھو یہ صاحب سپر فیاض نے سپار لہجے میں کہا ان کا نام آفتاب احمد ہے یہ بھی تمہاری طرح ایک سرکاری ربارٹمنٹ میں سپری رنٹ کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہیں بیٹھیں آفتاب احمد صاحب امران نے آفتاب احمد کا تعرف کراتے ہوئے سپر فیاض سے کہا اور پھر ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے وہ خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا جی شکریہ آفتاب احمد نے آہستہ سے کہا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا ان صاحب کا لڑکا مجرموں نے اقوا کر لیا ہے اور اب ان سے دس لاکھ روپے تعوان مانگ رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ کیس تم ڈیل کر رہے ہو امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا یہ کیس انٹیلیجنس کے دائرہ کار میں نہیں آتا پولیس کے دائرہ کار میں ہے ان کے ایکسین نواب احمد صاحب نے بڑے صاحب کو فون کر کے کہا تھا کہ اس سلسلے میں ان کی مدد کی جائے بڑے صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ میں پولیس کے کسی بڑے افسر سے کہوں کہ وہ یہ لڑکا برامت کرائیں چنانچہ میں نے بڑے صاحب کے حکم پر ایس ایس پی سے بات دی انہوں نے وعدہ کر لیا کہ جلی ہی لڑکی کو برامت کر لیا جائے گا پھر میں نے بڑے صاحب کو رپورٹ دی اور بس سپر فیال نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اگر ان کی جگہ تمہارا بیٹا اغوا ہوتا تو پھر بھی کیا تم اتنا ہی کرتے جتنا اب تم نے کیا ہے امران نے سرد لہجے میں کہا اوہ دراصل تم جانتے ہو کہ میں کس قدر مصروف رہتا ہوں پھر یہ کیس تو پولیس کے دائرہ کار میں ہی آتا ہے سپر فیال نے قدر بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا ڈیڑی آفس میں ہیں امران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا ہاں لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو سپر فیال نے چونکر پوچھا ویسے ہی پوچھا تھا آئیے آفتاب احمد صاحب امران نے اٹھتے ہوئے کہا تو آفتاب احمد خاموشی سے اٹھ کڑا ہوا لیکن اس کے چہرے پر خاصی مایوسی کے تاثرات ممائیا تھے ارے ارے بیٹھو میں کچھ پینے کے لئے مواتا ہوں سپر فیال امران کے اس سرد رویے پر واقعی بوکلا گیا تھا نہیں جب تک آفتاب صاحب کا لڑکا صحیح سلامت برامر نہیں ہو جاتا تب تک کچھ نہیں آئیے آفتاب احمد صاحب امران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا آفتاب احمد اس کے بیچے تھا آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میں سپر فیال کے پاس اس لیے آیا تھا کہ اس کے پاس اس اغوا کی فائل ہوگی لیکن اس نے صرف اس ایس ایس پی سے بات کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا اس لیے اب اس ایس پی کے پاس چلتے ہیں امران نے آفتاب احمد سے کہا جناب اس کیس کو تھانہ بی ڈیویزن ڈیل کر رہا ہے فائل تو ان کے پاس ہوگی لیکن فائل میں سوائے ایف آئی آر کے اور کالی کے چین لڑکوں اور چوکی دار کے بیان کے علاوہ اور کیا ہوگا آفتاب احمد نے جواب دیا آپ کو رقم کے بارے میں فون آیا تھا امران نے پوچھا جی ہاں روزانہ رات کو آتا ہے اور کل تک انہوں نے محلت دی ہوئی ہے آفتاب احمد نے جواب دیا پولیس نے فون تریس نہیں کیا امران نے پوچھا اب وہ پارکنگ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا جی ان کا کہنا ہے کہ پبلک فون بوت سے کال ہوتی ہے آفتاب احمد نے جواب دیا کس وقت فون آتا ہے امران نے پوچھا جی رات کو نو سے دس بجے کے درمیان آفتاب احمد نے جواب دیا اس دوران وہ پارکنگ تک پہنچ گئی تھے چھوٹے صاحب اچانک ایک چپراسی نے دوڑ کر پارکنگ کی طرف آتے ہوئے کہا تو امران چونکر اسے دیکھنے لگا یہ ڈائریکٹر جنرل کا چپراسی اللہ بخش تھا کیا بات ہے اللہ بخش امران نے چونکر پوچھا آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں چپراسی نے قریب آ کر کہا انہیں کس نے بتایا کہ میں آیا ہوں امران نے حیران ہو کر پوچھا معلوم نہیں جناب انہوں نے مجھے بلا کر کہا ہے کہ میں آپ کو بلا لاؤں چپراسی نے موتبانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے آئیے آفتاب صاحب امران نے کہا یہ بڑے صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں شاید آفتاب احمد نے حیرت برے لہجے میں کہا جی ہاں اور ان کی بدقسمتی ہے اور میری خوش قسمتی کہ وہ میرے والد ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آفتاب احمد کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابرائے لیکن وہ خاموش رہا اور پھر وہ دونوں سر عبد الرحمان کے آفیس کے سامنے پہنچ گئے آپ جا کر ان سے مل لیں میں باہر آپ کا انتظار کر لیتا ہوں آفتاب احمد نے کہا ارے نہیں آئیے امران نے کہا اور پھر پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا تو آفتاب احمد بھی سہمے ہوئے انداز میں اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران نے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی خشو خضور سے سلام کرتے ہوئے کہا اور یہ کن صاحب ہے تمہارے ساتھ سر عبد الرحمان نے چونکر قدر حیرت برے لہجے میں کہا جناب ان کا نام آفتاب احمد ہے اور یہ محکمہ انہار میں سپریڈنٹ ہیں ان کے لڑکے کو کالج سے اغوا کر لیا گیا ہے اور اب مجرم ان سے دس لاکھ روپے تعوان طلب کر رہے ہیں ان کے ایکسین نواب احمد خان صاحب نے آپ کو شاید امنات کے لیے کہا تھا آپ نے سپر فیاس کو کہا کہ وہ پولیس کو کہہ دے اور بقول سپر فیاس اس نے ایس ایس بی کو کہہ دیا اور بس امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا اوہ ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا تو پھر کیا ہوا کیا وہ لڑکا برامت ہو گیا بیٹھے آفتاب صاحب سر عبد الرحمان نے چونکر کہا نہیں جناب اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ بیچارے کیوں اس طرح دھکے کھاتے پھرتے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ ویری سوری پولیس نے اب تک مجرموں کو گرفتار کیوں نہیں کیا سر عبد الرحمان نے اس بار غسیلے لہجے میں کہا اگر ہماری پولیس اتنی ہی فرشناز ہوتی جتنے آپ کے سپریڈنٹ صاحب ہیں تو اب تک ملک سے جرائم کا خاتمہ ہو چکا ہوتا امران نے مو بناتے ہوئے کہا تم سپر فیاس پر تنز کر رہے ہو یا محکمے پر سر عبد الرحمان نے غسیلے لہجے میں کہا میں فی الحال تو افتاب احمد کے لڑکے کو برامت کرانا چاہتا ہوں اب اس کی یہی صورت رہتی ہے کہ مجرموں کو دس لاکھ روپے تعوان ادا کر دیا جائے اور بقول افتاب احمد صاحب ان کے پاس تو دس ہزار روپے بھی نہیں ہیں اور میری حالت سے تو آپ واقف ہی ہوں گے دس لاکھ روپے میرے پاس نقد کہاں ہوتے ہیں البتہ دس لاکھ کا ادھار ضرور ہوگا اور مجرم اگر دس لاکھ روپے کا ادھار کر لیں تو میں خود ان کے لڑکے کو چھڑا لیتا اس لئے اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں سڑک پر کھڑا ہو کر چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دوں مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں مخیر حضرات ضرور ہوں گے جو اس نیک کامیں دل کھول کر انداد دیں گے اور بسم اللہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا شٹ اپ یو نونسنس میں نے تمہیں اس لئے نہیں بلایا کہ تم اس قسم کی بقواس شروع کر دو نواب احمد خان نے پھر مجھے فون نہیں کیا اس سے میں یہی سمجھا تھا کہ ان کا کام ہو گیا ہوگا بہرحال میں ابھی معلوم کرتا ہوں اور اگر پولیس نے اب تک کچھ نہیں کیا تو پھر میں اپنے محکمے کو حرکت میں لے آوں گا سر عبد الرحمان نے انتہائی کو سیلے لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی انہیں نے ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کر دیے ایس ایس پی سلیم رضا صاحب سے میری بات کراؤ سر عبد الرحمان نے تحکمانہ لہچے میں کہا اور اسیور رکھ دیا وہ فارسی کی ایک مثل ہے ڈیڈی تا تریاک از اراک آمد شود مار گزیدہ مرد شود مطلب ہے کہ جب تک اراک سے تریاک آئے گا وہ آدمی جسے ساپ نے کٹا ہے وہ مر جائے گا اور آپ بھی پولیس سے بات کر کے اصل میں اراک سے تریاک مگوانا چاہتے ہیں عمران نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ سر عبد الرحمان کوئی جواب دیتے فون کی گھنٹی بجھوٹھی اور سر عبد الرحمان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا جبکہ عمران نے خموشی سے ہاتھ بڑھا کر لاوڈر کا بٹن پریس کر دیا ایس ایس پی صاحب لائن پر ہیں جناب سیکرٹری کی مطبانہ آواز سنائے دی ہیلو عبد الرحمان بول رہا ہوں سر عبد الرحمان نے کہا یا سر میں سلیم رضا بول رہا ہوں دوسری طرف سے قدر موت بانہ آواز سنائے دی سلیم رضا صاحب میری سپریڈرنٹ فیاز نے ایک کالیج کے لڑکے کے اغواہ کے سلسلے میں آپ کو فون کیا تھا جس میں ملزم دس لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ نے اس سلسلے میں اب تک کیا کیا ہے سر عبد الرحمان نے قدر ناخشکوار لہچے میں کہا جی ہاں مجھے یاد ہے جناب میں نے تھانا بی ڈیویجن کے انچارج انسپیکٹر نیاز حسین کو ان مجرموں کی فوری گرفتاری کے آکامہ جاری کر دیئے تھے لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری کی رپورٹ مجھ تک نہیں پہنچی اس لئے ظاہر ہے اس کیس پر کام ہو رہا ہے اس اس پی نے جواب دیا یہ کام اس وقت ختم ہوگا جب وہ مجرم تاوان نہ ملنے پر خدا نہ خواستہ اس لڑکے کو ہلاک کر دیں گے سر عبد الرحمان نے انتہائی تنزیہ لہچے میں کہا یہ بات نہیں ہے جناب ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں دوسری طرف سے بھی قدر ناکشوار لہجے میں کہا گیا آپ تھانا بیڈویجن کے انچارج کو حکم دیں کہ اس کیس کی فائل میرے آفیس میں ابھی پہنچائی جائے میں آپ کے آئی جی سے خود ہی بات کر لوں گا فائل مجھے ابھی اور اسی وقت پہنچنی چاہیے سر عبد الرحمان نے اتائی گوسیلے لہجے میں کہا اور رسیور رکھ دیا نانسنس انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کس قدر حساس معاملہ ہے سر عبد الرحمان نے ہونچ باتے ہوئے کہا ڈیڈی پولیس نے سوائے رسمی کاربائی کے اور کچھ نہیں کیا ہوگا امران نے کہا میں اس سلسلے میں انسپیکٹر رازی اور انسپیکٹر رزا کی ڈیوٹی لگا دوں گا وہ بہت حشیار ہیں وہ جل ہی ان مجرموں کا کوج لگا لیں گے سر عبد الرحمان نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمیں اجازت امران نے کہا ارے ہاں مجھے چپڑاسی نے بتایا تھا کہ تم ہیڈ کوارٹر آئے ہوئے ہو اس لیے میں نے تمہیں بلایا تھا کہ تم کبھی کبھار کوٹھی پر چکر لگا لیا کرو سر عبد الرحمان نے گول مول سی بات کرتے ہوئے کہا ظاہر ہے وہ آفتاب احمد کی موجود کی میں کھل کر بات نہ کر سکتے تھے البتہ امران سمجھ گیا کہ امہ بی نے ان سے شکایت کی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے اوکے ڈیڈی میں جل ہی حاضر ہوں گا امران نے کہا اور سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ آفتاب احمد کو کار میں بٹھائے ہیڈ کوارٹر سے باہر آ گیا آپ کی رہائش کہاں ہے اور مکان نمبر گلی نمبر اور کوئی خاص نشانے بھی بتا دیں امران نے آفتاب احمد سے کہا میں نے جو نیا مکان خریدا ہے اسی میں رہائش پذیر ہوں وہ محلہ کارٹ میں ہے نمبر 101 گلی نمبر 14 اور اس کی خاص نشانے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی مدنی مسجد ہے ویسے امران صاحب میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے یہ مکان بھی فروخت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب جب کے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم مجبوری کی وجہ سے اسے فروخت کر رہے ہیں تو وہ 4-5 لاکھ روپے سے اوپر بات ہی نہیں کرتے میں اسی سلسلے میں ہوتل شیٹن کے سپروائزر کے پاس جا رہا تھا کہ شاید وہ مکان کی فوری فروخت کا انظام کر دے ورنہ وہ لوگ میرے بیٹے کو واقعی حلاق کر دیں گے آفتاب احمد نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا آپ بے فکر نہیں آفتاب احمد صاحب اللہ تعالی مہربانی کرے گا امران نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کار رانہ اس کے سامنے جا کر روک دی اور پھر مخصوص انداز میں ہارن بجایا آفتاب احمد بڑی حیرت بڑی نظروں سے اس عظیم شان امارت کو دیکھ رہا تھا چلنا محبات چھوٹا بھاٹا کھلا اور جوزف باہر آ گیا آفتاب احمد جوزف کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گیا بوس آپ میں بھاٹا کھولتا ہوں جوزف نے امران کو دیکھتے ہی سلام کر کے واپس مرتے ہوئے کہا تہرو جوزف میری بات سنو امران نے کار میں بیٹھے بیٹھے کہا تو جوزف تیزی سے واپس مڑا یس بوس جوزف نے انتہائی موت بانہ لہجے میں کہا رانہ صاحب کے سپیشل سیف سے دس لاکھ روپے نکال کر ایک بریف کیس میں ڈال کر لے آؤ جلدی امران نے کہا یس بوس جوزف نے جواب دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا یہ یہ رانہ صاحب کون ہے جناب آفتاب احمد نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا یہ بہت بڑے جاگیردار ہیں لیکن زیادہ عرصہ ملک سے باہر رہتے ہیں ان کا نام ہے رانہ تہور علی صندوق کی اور ازراہ مہربانی انہوں نے مجھے اپنی دولت کا نگران مقرر کیا ہوا ہے اس لئے یہ رانہ ہاؤس میری تحویل میں رہتا ہے اور یہ جوزف اور اس کا ایک اکریمی حبشی ساتھی جوانہ دونوں رانہ صاحب کے خاص ملازم ہیں رانہ صاحب کی دوستی کی ودہ سے یہ مجھے بوس کہتے ہیں امران نے بڑی تفصیل سے تعریف کراتے ہوئے کہا لیکن جو دس لاکھ روپے آپ نے موائے ہیں کیا رانہ صاحب اس کی اجازت دیں گے آفتاب احمد نے حیرت بھرے لہچے میں کہا بتایا تو ہے کہ وہ مجھے دوست کہتے ہیں اور یہ رانہ صاحب کی عادت ہے کہ جب وہ کسی کو دوست کہہ دیں تو پھر ان کا سب کچھ دوست کا ہو جاتا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد چھوٹا پھاٹک دوبارہ کھلا اور جوزف باہر آ گیا اس کے ہاتھ میں بریف کس تھا ٹھیک ہے اب پھاٹک بند کر دو امران نے اس کے ہاتھ سے بریف کس لے کر اسے آفتاب احمد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی یہ یہ رقم یہ مم میرا مطلب ہے کہ آفتاب احمد نے رک رک کر قدرہ ہچ کچاتے ہوئے لہچے میں کہا یہ رقم آپ نے ان مجرموں کو ہی دینی ہے اور ان سے اپنے بیٹے کو واپس حاصل کرنا ہے کیونکہ آپ نے مجھے اس وقت بتایا ہے جب فوری طور پر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے ونہ یہ لوگ آپ کے بیٹے کو قدرہ نہ خاصتہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں امران نے کہا لیکن رقم کس حساب میں مم میرا مطلب ہے آفتاب احمد نے کہا اور پھر بات کرتے کرتے رک گیا یہ رقم کسی حساب میں نہیں ہے امران نے جواب دیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی رقم ہے میں اسے کیسے واپس کروں گا آپ میرا مکان امرانہ صاحب کے نام کرا دیں مجھے میرا بیٹا زندہ سلامت مل جائے تو میں قرائے کے مکان میں رہ لوں گا آفتاب احمد نے جذباتی لہجے میں کہا یہ بات کی بات ہے آفتاب احمد صاحب بلحال مسئلہ آپ کے بیٹے کی برامتی کا ہے اور آپ نے تمام کام انتہائی اتمنان سے کرنا ہے ورنہ مجرموں کو ذرا سا شرط بھی ہو گیا تو معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور اب آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ محلہ کارٹ کس طرف ہے امران نے کہا تو آفتاب احمد نے اسے پتا بتانا شروع کر دیا امران نے پوچھا تو آفتاب احمد نے فون نمبر بتا دیا اوکے میں آپ کو پہلے چوک پر اتار دوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مکان کی نگرانی ہو رہی ہو آپ نے گھر جا کر اس بات کا باقاعدہ اعلان کرنا ہے کہ آپ نے اپنا مکان فروخت کرنے کا سودا کر کے یہ رقم حاصل کی ہے اور اب یہ رقم آپ مجرموں کو دے کر ان سے اپنا بیٹا چھڑوائیں گے اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے یہی بتانا ہے اس کے بعد جب مجرموں کا فون آئے تو آپ نے ان سے بھی یہی بات کرنی ہے اور جس طرح وہ کہیں حرف بحرف آپ نے ویسے ہی کرنا ہے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا کوئی چکربازی نہیں کرنی اور نہ پولیس کو اطلاع کرنی ہے اگر پولیس آپ کے مکان پر آئے یا اس کا فون آئے تو آپ نے ان کو کچھ نہیں بتانا امران نے کہا اگر مجرموں نے رقم لے کر میرا بیٹا واپس نہ کیا تو آفتاب احمد نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا انہیں آپ کے بیٹے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی آپ سے اور انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس مزید رقم نہیں ہو سکتی اس لیے وہ آپ کے بیٹے کو نہیں روکیں گے کیونکہ ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب انہیں مزید رقم ملنے کی امید ہو امران نے کہا تو آفتاب احمد نے اس بات میں سر ہلا دیا ویسے اب اس کا ہاتھ رقم والے بریف کیس پر مضبوطی سے جم گیا تھا اور چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی امید اور اتمنان کی چمک میں بدل گئی تھی آپ یقین رکھیں میں اپنا مکان فوری طور پر آپ کے دوست رانہ صاحب کے نام کر دوں گا آپ نے یہ سب کچھ کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید کیا ہے امران صاحب میرا تو تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا آفتاب احمد نے کہا تو امران بے اختیار مسکرات دیا یہ سب بعد میں ہوتا رہے گا آپ فلحال اپنی ساری توجہ اپنے بیٹے کی برامدگی پر مرکوز رکھیں امران نے کہا اور پھر اس نے کار ایک چوکے قریب لے جا کر سائیڈ میں کر کے روک دی مم میں اب جاؤں آپ ساتھ نہیں آئیں گے مم میرا مطلب ہے آپ چائے تو پی لیں آفتاب احمد نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا بعد میں نہ صرف چائے پیوں گا بلکہ کھانا بھی کھاؤں گا فلحال نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آفتاب احمد بریف کے سمیتھ کار سے اترا اس نے انتہائی مہتبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا تو امران نے کار آگے بڑھا دی اور پھر اس نے کار چوک پر موڑ کر ایک سائیڈ میں لے جا کر روک دی اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اس میں موجود مخصوص ٹرانس میٹر پر فریکنسی اڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو امران کارلنگ آور امران نے بار بار کار دیتے ہوئے کہا یس صدیقی بول رہا ہوں آور چلنا مہو بعد صدیقی کی آواز سنائی دی صدیقی پور سٹار کے ایک کیسٹ کے سلسلے میں تمہیں کار کیا ہے ایک کالیج کے لڑکے کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھیوں سمیت بمبینوں سینما والے چوک سے دائیں ہاتھ پر جانے والی سڑک پر آ جاؤ میں وہی موجود ہوں گا تفصیلی بات وہی ہو جائے گی البتہ فون چیک کرنے والا جدید آلہ ساتھ لے لینا آور امران نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں اور پھر میں ساتھیوں کو بھی وہی کال کر لوں گا آور دوسری طرف سے صدیقی نے کہا تو امران نے آور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو اس کیس پر معمول کرے گا فون کو باہر سے چیک کر کے مجرموں اور آفتاب احمد کے درمیان ہونے والی بات چیت سنی جائے گی اور پھر خفیہ طور پر اس مقام کی نگرانی کی جائے گی جہاں رقم پہنچانے کا کہا جائے گا پھر جب لڑکا واپس آ جائے گا تو اس کے بعد ان مجرموں کو گہر کر پکڑ لیا جائے گا اور اسے پوری طرح اتمنان تھا کہ صدیقی اور اس کے ساتھی یہ سب کچھ انتہائی آسانی سے کر لیں گے دارال حکومت سے تقریبا دس کلومیٹر دور ایک ویران جنگل سا تھا اس سارے علاقے میں جھاڑیوں اور خدرو درختوں کی کسرت تھی یہ علاقہ چونکہ عام گزرگاہ سے یکسر ہٹ کر تھا اس لئے اس طرف عام طور پر کوئی نہ آتا تھا اس جنگل نما حصے کے درمیان ایک بڑی سی جھونپڑی تھی جس کے گرد جانوروں کی ہڈیوں کے دھیر پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہاں ہر طرف انتہائی تیز اور انتہائی ناغوار بو پھیلی ہوئی تھی جھونپڑی کے باہر ایک جھلونگا سی چار پائی تھی جس پر ایک دھیر عمر آدمی لیٹا ہوا تھا اس نے چار پائی کے ساتھ ہکہ رکھا ہوا تھا اور وہ چار پائی پر لیٹ کر ہکہ پینے میں مصروف تھا اس کا چہرہ خاصا بدہیت تھا بال خوشک اور ویران سے تھے جسم پر انتہائی میلے کچیلے کپڑے تھے البتہ اس کی آنکھیں تیز سرخ رنگ کی تھی اور ان میں تیز چمک تھی یوں لگتا تھا جیسے آنکھوں میں تیز سرخ رنگ کے بلب جل رہے ہوں وہ بڑے اتمنان بھرے انداز میں ہکہ پینے میں مصروف تھا کہ اچانک دور سے عجیب سی کریح آواز سنائی دی جیسے کوئی افرید چیخہ ہو یہ آواز سنتے ہی چار پائی پر لیٹا ہوا آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے موں سے بھی پہلے جیسی آواز لکھ لی اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے اپنے سر کے بالوں سے جھٹکے سے ایک بال توڑا اور اس بال کا ہکہ کی چلم پر رکھ دیا چرڑ کے آواز کے ساتھ ہی بال جل گیا اور اس کے ساتھ ہی یک لخت پہلے سے موجود بھو اور زیادہ تیز ہو گئی لیکن صرف چلنا موں کے لیے اور پھر اس آدمی نے لیٹ کر دوبارہ ہکہ پینہ شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا اس کے جسم پر بھی ایسا ہی میلہ پچیلہ لباس تھا کھچڑی بال تھے اور وہ اس انداز میں چل رہا تھا جیسے اس کا ایک بازو اور ایک لات پوری طرح حرکت نہ کر رہی ہو اس لیے وہ عجیب سے انداز میں چل رہا تھا چار پائی پر لیٹا ہوا آدمی ہکہ پینے کے ساتھ ساتھ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں اس کا جائزہ لے رہا ہو آؤ آؤ کامچھو لگتا ہے تم کوئی اچھی خبر لے کر آ رہے ہو چار پائی پر لیٹے ہوئے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں استاد بہت اچھی خبر ہے تمہارے لیے اور میرے لیے بھی آنے والے نے کہا اور پھر وہ چار پائی کے قریب آ کر نیچے پڑی ہوئی ایک انٹ پر بیٹھ گیا نیچے پڑی ہوئی ایک انٹ پر بیٹھ گیا استاد نے ہکہ کی نئے اس کی طرف موڑ دی لو ہکہ پیو استاد نے کہا تو کامچھو نے ہکہ کی نئے مو سے لگائی اب بتاؤ کیا خبریں ہیں استاد نے چلنم ہو بعد ہکہ کی نئے اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا استاد رامو کام ہو گیا ہے اس لڑکے کے باپ نے اس امران سے رابطہ کیا اس نے اسے دس لاکھ روپے دیئے اور ساتھ ہی اپنے آدمیوں کا کہہ گیا کہ وہ لڑکے کے باپ کی نکرانی کرے جب لڑکا واپس آجائے تو پھر اغوا کرنے والوں کو پکڑ لیا جائے آنے والے نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ امران اکیلا ہوگا یا اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہوں گے استاد رامو نے چونک کر پوچھا روسے لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے حساب تو یہی بتا رہا ہے کامچھو نے کہا شیدہ کا کیا حال ہے استاد رامو نے کہا شیدہ ہر صورت میں تعوان لینا چاہتا ہے کامچھو نے جواب دیا شیدہ بے شک دس لاکھ روپے لے جائے مجھے پرواہ نہیں لیکن لڑکا یہاں اس جھونپلی سے برامت ہونا چاہیے استاد رامو نے ہکا گڑ گڑاتے ہوئے کہا ایسا ہی ہوگا استاد کامچھو جیسا جائے گا ویسے ہی ہوگا آخر کامچھو تمہارا شاگرد ہے لیکن استاد رامو اگر یہ دس لاکھ روپے شیدہ کی بجائے میں لے لوں تو تمہیں تو کوئی اتراز نہ ہوگا کام میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ مہان کا حکم ہے استاد رامو نے کہا کام تو ویسے ہی ہوگا استاد جیسے تم نے کہا ہے کامچھو نے کہا تو استاد رامو نے اسواد میں سر ہلا دیا استاد رامو مہان اس عمران کے خلاف کیوں ہو گیا ہے کیا اس نے کوئی ایسی بات کی ہے کامچھو نے کہا مجھے نہیں معلوم مجھے تو بس حکم لیا گیا ہے اور ہم نے صرف حکم کی تعمیل کرنی ہے اور بس استاد رامو نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دو استاد رامو اب میں کل لاؤں گا کامچھو نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے جاؤ استاد رامو نے کہا اور کامچھو سار ہلاتا ہوا اسی طرح اچھل اچھل کر چلتا ہوا واپس جانے لگا ہر طرف رات کا اندھیرہ پھیلا ہوا تھا یہ علاقہ دار الحکومت کے شمال میں تھا اور یہاں ایک نئی کالونی زیر تعمیر تھی اس لئے یہاں ابھی نہ ہی سٹریڈ لائٹس کا کوئی انسام تھا اور نہ ہی یہاں لوگوں کی عام درف تھی امران ایک زیر تعمیر کوٹھی کی دیوار کی اوٹ میں موجود تھا صدیقی اور اس کے ساتھی وہاں سے کچھ فاصلے پر مختلف زیر تعمیر کوٹھیوں کی اوٹ میں موجود تھے صدیقی نے آفتاب احمد کا فون باہر سے ٹیپ کیا تھا اور اس سے اسے معلوم ہوا تھا کہ مجرموں نے آفتاب احمد کو اس کالونی کا پتہ دیا تھا اور اسے بتا دیا گیا تھا کہ کالونی کے درمیان ایک چوک ہے جس میں قدیم دور کا بڑ کا درخت ہے وہ رقم لے کر اس درخت کے نیچے پہنچے اور رقم کا بیگ اس درخت کے نیچے رہ کر وہاں سے دو سر قدم شمال کی طرف چلا جائے پھر دس منٹ بعد واپس آئے تو اس درخت کے نیچے اسے ایک کاغذ ملے گا اس کاغذ پر وہ پتہ لکھا ہوگا جہاں سے وہ اپنے لڑکے کو حاصل کر سکتا ہے اور ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر اس نے پولیس کو یا کسی کو بھی اس بارے میں بتایا تو پھر اسے اس کے لڑکے کی لاشی ملے گی آفتاب احمد نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا اس اطلاع کے بعد صدقی نے عمران کو اطلاع دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے چوہان کو وہاں مقام کے قریب ہی جھوڑ دیا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ این آخری رماعت میں کہیں مجرم جگہ نہ بدل دیں اس لئے چوہان آفتاب احمد کی خفیہ نگرانی کرتا ہوا یہاں پہنچے گا جبکہ صدقی عمران نومانی اور خاور کے حمرہ فوری طور پر یہاں پہنچ گیا تھا انہوں نے اپنی کاریں وہاں سے کافی دور چھوڑ دی تھی اور پھر یہاں وہ انتہائی احتیاط سے آئے تھے البتہ انہوں نے یہاں اپنے طور پر بھی چیکنگ کر لی تھی کہ کہیں مجرموں کے آدمی پہلے سے یہاں موجود نہ ہو لیکن یہاں سوائے زیرے تعمیر کوٹھیوں کے چوکی داروں کے اور کوئی آدمی نہ تھا اور یہ چوکی دار بھی اپنی اپنی کوٹھیوں میں تھے چونکہ باہر ویرانی تھی اور سردی بھی خاصی تھی اس کے شام ہوتے ہی چوکی دار کوٹھیوں میں بند ہو جاتے تھے عمران دیوار کی اوٹ میں موجود تھا کہ اچانک اس کی کلائی پر ضربے لگنا شروع ہو گئیں تو اس نے چونک کر کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کا وینڈ بٹن کھینچا گھڑی کا ایک ہنسہ تیزی سے جلنے مجھنے لگا عمران نے وینڈ بٹن کو مزید کھینچا اور پھر گھڑی کو کان کے قریب کر لیا ہیلو ہیلو صدیقی کالنگ آور صدیقی کی آواز سنائی دی ییس عمران اٹیننگ یو آور عمران نے گھڑی کو موں کے قریب لے جا کر کہا عمران صاحب چوہان کی کال آئی ہے آفتاد احمد اپنے گھر سے روانہ ہو چکا ہے وہ موٹر سائیکل پر آ رہا ہے اور اس کا تاقب ایک سفید رنگ کی ویگن کر رہی ہے اور ویگن میں چار افراد موجود ہیں جو شکل صورت سے ہی گنڈے اور بدماش لگتے ہیں آور صدیقی نے کہا چوہان سے تم نے پوچھا ہے کہ ویگن میں اغواہ ہونے والا لڑکا موجود ہے یا نہیں آور عمران نے کہا میں نے پوچھا تھا اس نے کہا کہ اس نے خاص صور پر چیک کیا ہے ویگن میں ان چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے آور صدیقی نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے لیکن وہ ویگن لے کر یہاں نہیں آئیں گے اس لئے تم نے محتاط رہنا ہے اور درخت پر موجود ہاں کا ایک کام کر رہی ہے یا نہیں آور عمران نے کہا ہاں کر رہی ہے آور صدیقی نے کہا اس وقت تک ان لوگوں کو شبہ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ لڑکا زندہ برامت نہ ہو جائے اس لئے جب یہ لوگ رقم لے لیں تب بھی ہم نے سابنے نہیں آنا صرف ان کی سختی سے نگرانی ہونی چاہیے اور بس آور عمران نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا آور اینڈ آل صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ونڈ بٹن دبا کر گلے میں تسمے سے لٹکی ہوئی نائٹ ٹیلیسکوپ کو آنکھوں سے لگایا اور دیوار کی اور سے اس درخت کو دیکھنے لگا جس کے نیچے رقم کا بیگ رکھا جانا تھا اور پھر تقریبا آدھے گھنٹے بعد ایک موٹر سائیکل کی آواز دور سے سنائی دینے لگی اور عمران کے چہرے کے ازلات کھنٹ سے گئے تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل کی روشنی درخت کے قریب آتی دکھائی دینے لگی عمران نائٹ ٹیلیسکوپ کی مدد سے اسے چیک کر رہا تھا موٹر سائیکل پر آفتاب احمد تھا آفتاب احمد نے موٹر سائیکل درخت کے قریب لاکر رکھی اور نیچے ادھر کر اسے سٹینڈ کیا ایک بار گردن گھما کر اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر موٹر سائیکل کی سائیڈ ہک سے لٹکا ہوا بریف کیس کتار کر اس نے درخت کے تنے کے ساتھ زمین پر رکھ گیا اور پھر وہ تیزی سے قدم بڑھاتا شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا ادھر دو کوٹھیاں زیرے تعمیر تھی جن کے درمیان ایک گلی تھی آفتاب احمد اس گلی میں غائب ہو گیا تو اچانک ایک طرف سے ایک زیرے تعمیر کوٹھی کی اوٹ سے ایک دبلہ پتلا نوجوان باہر آیا وہ کسی خرگوش کی طرح دوڑتا ہوا درخت کے قریب پہنچا اس نے بجلی کسی تیزی سے بریف کیس اٹھایا اور پھر اسی طرح دوڑتا ہوا اس زیرے تعمیر کوٹھی کی اوٹ میں غائب ہو گیا امران اس کی تیزی اور پھرتی پر دل ہی دل میں حیران رہ گیا البتہ اب اس رخت کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا نظر آ رہا تھا جہاں پہلے بریف کیس پڑا تھا شاید یہ کاغذ اس بریف کیس اٹھانے والے نے رکھا تھا تھوڑی دیر بعد آفتاب احمد واپس آتا دکھائی دیا وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا درخت کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکا اور پھر اس نے جھک کر وہ کاغذ اٹھا لیا اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا اس نے کک لگا کر اسے سٹارٹ کیا اور پھر اس کی ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی میں اس نے کاغذ کو پڑھنا شروع کر دیا پھر اس نے کاغذ کو جلی سے جیب میں ڈالا اور پھر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اسے واپس دڑھا دیا اور انتہائی تیز رفتاری سے اسے دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا امران خاموش کھڑا تھا البتہ نائٹ ٹیلیسکوپ اس کی آنکھوں سے لگی ہوئی تھی اچانک اس کی کلائی پر ایک بار پھر ضربے لگنا شروع ہو گئی تو اس نے چونک کر نائٹ ٹیلیسکوپ کو آنکھوں سے ہٹا کر گلے میں لٹکتا ہوا چھوڑا اور گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچا ہیلو ہیلو صدیقی بول رہا ہوں اور صدیقی کی آواز سنائی دی ییس امران بول رہا ہوں کیا معلوم ہوا ہے اور امران نے پوچھا کاغذ بردارہ حکومت سے دس کلومیٹر دور ایک میدانی علاقے رضا آباد کا پتہ درج تھا اور یہ لکھا ہوا تھا کہ رضا آباد پہنچ کر جب پختہ سڑک ختم ہو جائے تو پھر کچھے پر تقریب دو کلومیٹر آگے بڑھنے کے بعد ایک ویران علاقہ آئے گا اس ویران علاقے کی جھوپڑی میں لڑکا موجود ہے اور صدیقی نے کہا چوہان نے کیا ریپورٹ دی ہے اور امران نے پوچھا میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ خود کوئی ریپورٹ نہ دے میں اس سے خود ریپورٹ لے لوں گا اور صدیقی نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوہان کی مدد سے ان مجرموں کا پیچھا کرو میں آفتاب احمد کے پیچھے جاتا ہوں جب لڑکا صحیح سلامت مل جائے گا تو میں تمہیں جیرو فائی پر کال کروں گا تم نے بس ان مجرموں پر ہاتھ ڈال دینا ہے آور اینڈ آل امران نے کہا اور ونڈ بٹن پریس کر کے وہ تیزی سے مڑا اور اس دیرے تعمیر کوٹھی کی اکبی دیوار سے نکل کر وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد اپنی سیاہ رنگ کی کار میں سوار رضا آباد کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا لیکن اس نے اپنی رفتار کم کر رکھی تھی تاکہ اگر مجرم آفداب احمد کی نگرانی کر رہے ہیں ہوں تو وہ ان کی نظروں میں نہ آ جائے رضا آباد اور اس کا وہ ویران علاقہ اس کا پہلے سے دیکھا ہوا تھا اس لئے وہ اس کے اصل راستے کی طرف جانے کی بھی جائے پہلے ہی ایک بائی روڈ پر مڑ گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی رفتار تیز کر دی پھر تقریباً نسکھینٹے بعد اس نے کار ایک بار پھر ایک بائی روڈ پر مڑ گئی اور تھوڑا سا آگے جا کر اس نے کار روک دی اور پھر نیچے اتر کر وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وہ ایک انچے درخت کے قریب جا کر رک گیا نائی ٹیلیسکوپ اس کے گلے میں لٹک رہی تھی اس نے ایک نظر اوپر درخت کو دیکھا اور دوسرے لمحے وہ کسی پھرتیلے بندر کی طرح اوپر چڑتا چلا گیا کافی بلندی پر پہنچ کر وہ رکا اور اس نے درخت کی شاہوں میں اپنے جسم کو ایڈجسٹ کر لیا اب وہ یہاں سے دونہ طرف اتمنان سے دیکھ سکتا تھا اس نے گلے میں لٹکی ہوئی نائی ٹیلیسکوپ کو آنکھوں سے لگایا اور پھر دائیں طرف دیکھنے لگا کافی دیر تک ادھر دیکھنے کے بعد اس نے اپنا روخ مڑا اور اب بائیں طرف دیکھنے لگا وہاں سے کافی دور اسے ویران علاقہ اور جنگل سا نظر آ رہا تھا یہاں کوئی روشنی نہ تھی لیکن درختوں کے درمیان ایک بڑی سی جھوپڑی کا خاکہ اسے واضح طور پر نظر آ رہا تھا جس کے اردگرد جانوروں کی ہڑیوں کے دیر جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے لیکن کافی دیر تک بغور دیکھنے کے باوجود وہاں نہ ہی کوئی آدمی نظر آیا اور نہ کسی قسم کی کوئی حرکت امران نے اپنا رخ ایک بار پھر مڑا اور اس بار وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ کافی دور اس نے نہ صرف موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بیک لی تھی بلکہ اسے نائی ٹیلیسکوپ کی وجہ سے موٹر سائیکل اور اس پر بیٹھا ہوا آفتاب احمد کا حیولہ بھی نظر آ رہا تھا موٹر سائیکل کافی رفتار سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی اس لئے اس کا حیولہ لمحہ بلمحہ واضح سے واضح ہوتا چلا جا رہا تھا پھر وہ موٹر سائیکل قریب آ گیا اور پھر اس رخصے تھوڑا آگے جا کر رک گیا آفتاب احمد تیزی سے نیچے اترا اس نے موٹر سائیکل سٹینڈ کی اور پھر اس نے جیب سے ایک ٹاچ نکالی اسے روشن کیا اور سامنے کے رخ پر ٹاچ کی روشنی ڈال کر دیکھنے لگا اس کے بعد وہ تقریباً دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا امران نائی ٹیلیسکوپ کی مدد سے اسے بہخوبی دیکھ رہا تھا آفتاب احمد یا تو فطری طور پر دلیر آدمی تھا کہ اس ویران اور خوفناک ماحول میں وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے اکیلا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا یا پھر اسے بیٹے کی محبت نے ماحول سے بے گانہ کر رکھا تھا اور پھر امران نے دیکھا کہ آفتاب احمد ٹاچ کی روشنی کی مدد سے اس یومپری تک پہنچ گیا پھر وہ آہستہ آہستہ اس یومپری کے دروازے کی طرف پڑھنے لگا اب چونکہ ٹاچ کی روشنی یومپری پر پڑھ رہی تھی اس لئے امران نائی ٹیلیسکوپ سے بخوبی دیکھ رہا تھا یومپری کا دروازہ بند تھا آفتاب احمد نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر یومپری کا دروازہ کھولا اور ٹاچ کی روشنی ڈالی دوسرے لمحے وہ یک لخت اچھل کر جومپری کے اندر داخل ہو گیا چل لمحے بعد وہ باہر آیا تو امران بے اختیار چونک پڑا کیونکہ آفتاب احمد کی حالت خراب تھی وہ اس طرح لہرہا رہا تھا جیسے اسے نشا سا ہو گیا ہو ٹارک بھی اس کے ہاتھ میں نہ تھی اور پھر وہ دھڑام سے گرا اور ساکت ہو گیا اوہ یہ کیا ہوا امران نے کہا اور نائی ٹیلیسکوپ اس نے چھوڑی اور پھر بجلی کسی تیزی سے درخت سے نیچے اترتا چلا گیا نیچے اتر کر وہ دوڑتا ہوا جومپری کی طرف بڑھتا چلا گیا ہڈیوں کے ڈھیر کی وجہ سے وہاں ناغوار سی بھو پھیلی ہوئی تھی لیکن امران کو اس وقت اس بھو کی پرواہ نہ تھی وہ دوڑتا ہوا جومپری کے قریب پہنچا تو جومپری کے دروازے کے صاحب نے آفتاب احمد اسی طرح ٹیڑے میڑے انداز میں پڑا ہوا تھا امران نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ دوڑتا ہوا جومپری میں داخل ہوا تو بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا وہاں جومپری کے فرش پر تقریباً اٹھارہ انیس سال کا لڑکا سیدھا لیٹا ہوا تھا اس کا چہرہ حلی سے بھی زیادہ زر تھا جلتی ہوئی ٹارچ ایک طرف پڑی ہوئی تھی اور امران اس لڑکے کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے لڑکا مر چکا تھا اور آفتاب احمد ظاہر ہے اسے مردہ دیکھ کر اپنے ہواس کھو بیٹھا تھا اور پھر وہ دروازے کے باہر آ کر صدمے سے بہوش ہو کر گر گیا تھا امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور آگے بڑھ کر اس نے اس مردہ لڑکے کو اٹھانا چاہا تو بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ لڑکا مردہ نہ تھا بلکہ زندہ تھا اس نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کے چہرے پر مسرد کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی ابر آئے کیونکہ لڑکے کے دل کی رفتار نارمل تھی لیکن اس کا چہرہ اس قدر زرد کیوں ہے امران نے مل بڑھاتے ہوئے کہا اور اس نے لڑکے کے چہرے پر انگلیاں پھیری تو وہ بے اختیار چونک پڑا اس کی انگلیوں پر زرد رنگ لگ گیا اور جہاں اس نے انگلیاں پھیری تھی وہاں سے زرد رنگ قائب ہو چکا تھا روشن ٹارچ فرش پر اس انداز میں پڑی ہوئی تھی کہ اس کی روشنی اس لڑکے کے چہرے پر پڑ رہی تھی اوہ یہ تو پورا ڈراما کیا گیا ہے حیرت ہے امران نے کہا اور پھر اس نے جھک کر اس لڑکے کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور اس کے ساتھ اس نے فرش پر پڑی ہوئی ٹارچ بھی اٹھا لی اور جھومپلی سے باہر آ گیا اس لڑکے کو آفتاب احمد کے قریب زمین پر لٹا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پہلے آفتاب احمد کی نبس چیک کی اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس نے اس کا مو اور ناک بند کر دیا چلنا مہو بعد آفتاب احمد کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو امران نے ہاتھ ہٹا لیے تھوڑی دیر بعد آفتاب احمد نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں آفتاب احمد صاحب میں امران ہوں امران امران نے اسے جھنجوڑتے ہوئے کہا امران صاحب میرا بیٹا آفتاب احمد نے ہوش میں آتے ہی ایک طویل چیخ ہمارتے ہوئے کہا آپ کا بیٹا زندہ ہے حوصلہ کریں امران نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ مر چکا ہے آفتاب احمد نے یقلق تڑپتے ہوئے لہجے میں کہا آپ پوری طرح ہوش میں آجائیں آپ کا لڑکا صرف بے ہوش ہے اس کے چہرے پر باقاعدہ زرد لنگ لکایا گیا ہے تاکہ آپ اسے مردہ سمجھ لیں امران نے کہا تو آفتاب احمد بے اختیار اچھل پڑا او او کیا واقعی؟ او آفتاب احمد کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی امران نے جھک کر اس لڑکے کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے دبایا اور چلنا مہو بعد لڑکے کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو آفتاب احمد باوجود اس ماحول کے بے اختیار خوشی سے اچھلنے لگا مم میرا بیٹا زندہ ہے میں نے اسے حرکت کرتے دیکھ لیا ہے وہ زندہ ہے اے خدا کیرا لاک لاک شکر ہے آفتاب احمد نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ یقلق وہی زمین پر ہی سجدے میں گر گیا لڑکا اب کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا لیکن ابھی اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر پوری طرح ہوش میں نہیں ہے تمہارا نام تارک ہے اور تم آفتاب احمد کے بیٹے ہو اب فکر مت کرو اب تم آزاد ہو امران نے کہا میرا بیٹا زندہ ہے میرا بیٹا تارک تارک میں تمہارا ابو ہوں ہفتاب احمد تیزی سے سجدے سے اٹھا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح تارک سے چمٹ گیا جیسے لوہا کسی طاقتور مقتتی سے چمٹتا ہے ابو ابو آپ آپ ابو تارک کے مو سے بھی آوازیں نکلیں اور امران باپ بیٹے کے اس ملاب پر بے اختیار مسکرات یا جلتی ہوئی تارچ اس کے ہاتھ میں تھی اور اب وہ تارچ کی مدد سے اردگرد کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا امران صاحب آپ یہاں کیسے پہنچ گئے میں تو اکیلا آیا تھا اچانک آفتاب احمد نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تارک بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن وہ ابھی تک باپ کے سینے سے لگا ہوا تھا اسے چھوڑیں یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے آپ کو بیٹے کی زندہ واپسی مبارک ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سب آپ کی مہربانیاں ہیں امران صاحب آپ تو واقعی میرے اور میرے بیٹے کے لئے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے ہیں پہلے آپ نے رقم کا بندوبست کر دیا اور اب بھی میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو میرا دل ڈوب گیا اور مجھے یقین آ گیا تھا کہ ظالموں نے اسے ہلاک کر دیا ہے اب بھی اگر آپ یہاں نہ آتے تو شاید میں اسی بہوشی کے عالم میں ہی مر جاتا آفتاب احمد نے کہا یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آفتاب احمد صاحب میں تو اس کا انتہائی آجز اور گناہکار بندہ ہوں بہرحال آئیے اب یہاں سے چلیں امران نے کہا اور واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے یہاں موٹر سائیکل موجود تھی آپ کس چیز پر آئے ہیں امران صاحب آفتاب احمد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا میں کار میں آیا ہوں ایک اور راستے سے آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ کار میں آ جائیں میرے آدمی آ کر یہ موٹر سائیکل یہاں سے لے جائیں گے اسے یہاں کون جوری کرے گا ویسے بھی خاصی پرانی موٹر سائیکل ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ یہ مہربانی بھی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ خوشی کی شدت سے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں پھر بے ہوش ہو جوں گا اور تاریخ کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کا جسم ابھی تک کام پر رہا ہے آفتاب احمد نے کہا آئیے پھر امران نے کہا اور اس طرف کو مڑ گیا جیدر اس کی کار موجود تھی تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھ چکے تھے آفتاب احمد اور اس کا بیٹا اکڑی سیٹ پر جبکہ امران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا لیکن کار سٹارٹ کرنے سے پہلے امران نے جیب سے بی فائف ٹراس میٹر نکالا اور اسے آن کر دیا ہیلو ہیلو آفتاب احمد صاحب کو ان کا لڑکا صحیح سلامت زندہ مل گیا ہے اب تم بتاؤ کہ مجرموں کی کیا پوزیشن ہے اور تم کہاں ہو آور امران نے کہا امران صاحب ہم اس وقت کرمپور کے علاقے میں موجود ہیں لیکن مجرم یہاں پہنچ کر غائب ہو چکے ہیں ان کی ویگن یہاں موجود ہے لیکن وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہے ہم نے انہیں زیادہ سرگرمی سے اس لئے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کی طرف سے پہلے اطلاع آ جائے آور صدیقی نے کہا کیا وہ رقم کا بیک بھی لے گئے ہیں آور امران نے پوچھا ہاں وہ بھی ان کے پاس تھا آور صدیقی نے کہا اوکے تم اب کھل کر انہیں تلاش کرو میں آفتاب احمد اور ان کے بیٹے کو ان کے گھر پہنچا کر پھر تمہیں کال کروں گا آور اینڈ آل امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اور پھر اسے جیب میں ڈال کر اس نے کال سٹارٹ کی اور اسے گھما کر واپس اس سڑک پر دوڑانے لگا جدر سے وہ آیا تھا امران صاحب آپ کے ساتھ ہی بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا تھا آفتاب احمد کی حیرت بھری آواز سنائی دی اگر ہم آپ کو نظر آ جاتے تو پھر مجرموں کو آپ سے بھی پہلے نظر آ جاتے اور اگر مجرموں کو معمولی سا شک بھی پڑ جاتا تو پھر آپ کا بیٹا شاید ہی زندہ واپس ملتا لیکن آپ اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر یہاں اس جوپڑی تک مسلسل ہماری نظروں میں رہے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں آپ رقم کی فکر مت کریں میرا بیٹا مجھے مل گیا ہے بس میرے لئے یہی کافی ہے میں مکان کل ہی آپ کے نام لکھ دوں گا آفتاب احمد نے کہا آپ کا مکان آپ کو مبارک ہو آفتاب احمد صاحب مجھے نہ رقم کی ضرورت ہے اور نہ آپ کے مکان کی میرے لئے یہی کافی ہے کہ تاریخ زندہ سلامت واپس آ گیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا؟ کیا مطلب؟ لیکن وہ دس لاکھ روپے وہ؟ وہ تو آپ کے دوست کے ہیں آفتاب احمد نے بوکھ لائے ہوئے لہچے میں کہا رقم کو بھول جائیں مجرموں کو یہ رقم ماں منافع واپس کرنا پڑے گی اصل مسئلہ آپ کے بیٹے کی صحیح سلامت واپسی کا تھا ورنہ تو ہم ان مجرموں کو وہیں اس زیرے تعمیر کالونی میں ہی چھاپ لیتے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ آپ تو واقعی عظیم ترین انسان ہیں آفتاب احمد نے بے اختیار ہو کر کہا ایسی کوئی بات نہیں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے میں نے جو کچھ کیا ہے بے لوز کیا ہے آپ بھی اپنی زندگی میں کسی اور کی اسی طرح بے لوز انداز میں مدد کر دیں گے تو اس طرح یہ نیکی آگے بڑھتی چلی جائے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آفتاب احمد نے کہا اور امران نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتیا جھومپلی کے سامنے جھلونگا چار پائی پر استار رامو بیٹھا ہوا ہکا پینے میں مصروف تھا اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اپنے سر کے کھچڑی بالوں میں سے ایک بال کو جھٹکے سے توڑا اور اسے چلے میں موجود آگ میں ڈال دیا اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے بھی ویسی ہی کری آواز نکلی اور پھر اس نے اتمنان سے ہکا پینہ شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد دور سے کامچو پہلے کی طرح عجیب سے انداز میں چلتا ہوا نمودار ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ آ کر استار کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا استار رامو نے ہکے کی نئے اس کی طرف موڑتی کامچو نے ہکا پینا شروع کر دیا اور تیز تیز انداز میں تمباکو کو کھینچنا شروع کر دیا حکم استار رامو کامچو نے ہکا پی کر اس کی نئے واپس استار رامو کی طرف موڑتے ہوئے کہا مہان کا نیا حکم آیا ہے بہرحال پہلے تم یہ بتاؤ کہ شیدے اور اس کے ساتھ چھوں کا کیا ہوا ہے استار رامو نے ہکے کی نئے موہ میں ڈالتے ہوئے کہا وہ چاروں مارے گئے ہیں وہ کرمپور میں اپنے اڈے میں جا کر چھپ گئے تھے میں پہلے ہی وہاں موجود تھا لیکن انہیں معلوم نہ تھا ان کے وہاں پہنچتے ہی میں نے انہیں آرزی طور پر صلاح دیا اور بیگ اٹھا کر دوسری طرف چلا گیا جب وہ جا کے تو وہ بیگ تلاش کرنے لگے اس دوران امران اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچ گئے اور پھر ان دونوں گروپوں کے درمیان فائرنگ ہوئی لیکن امران اور اس کے ساتھی تو اتنے تیز تھے کہ چند ہی لمحوں میں انہوں نے شیدے اور اس کے چاروں ساتھیوں کو ہلا کر دیا اس کے بعد انہوں نے بھی بیگ تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن ظاہر ہے یہ بیگ تو میرے پاس تھا اس لئے وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے اور میں بیگ لے کر اپنے گھر چلا گیا کامچھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب مہان کا نیا حکم سلو تم نے اس امران کو اپنے ساتھ لے جا کر شودر مان پہنچانا ہے اس ساتھ رامو نے کہا لیکن پہلے تو اس امران کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا کامچھ نے حیران ہو کر پوچھا ہاں جب امران رات کو یہاں پہنچا تو اس سے پہلے مہان کا حکم آ گیا تھا ورنہ یہ امران یہاں سے صحیح سلامت واپس نہ جا سکتا اس ساتھ رامو نے کہا لیکن اب تو وہ امران ٹھیک ہوگا اب وہ کیسے میرے ساتھ جائے گا اور اگر اس امران کو یہاں ملائے بغیر ہی اپنی مرضی سے چلایا جا سکتا تھا تو پھر اتنا لمبا چڑا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی سیدھا سادھا اس پر وار کر دیا جاتا کامچھ نے حیرت برے انداز میں کہا جب تک وہ یہاں نہیں آیا تھا اور اس کے جسم سے اس لڑکے کے چہرے پر ملا ہوا حلدان نہ لگا تھا اس وقت تک اس پر کسی قسم کا کوئی حربہ کام نہ کر سکتا تھا اس لئے اسے یہاں ملائے گیا تھا اور اگر مہان کا حکم نہ آ جاتا تو پھر یہ حلدان اس کے جسم سے لگتے ہی اصل کام شروع ہو جاتا لیکن مہان کے حکم کی وجہ سے میں نے باقی کاروائی روک دی تھی مگر اب یہ حلدان اس کے جسم سے لگ چکا ہے اس کی اب اس پر ہاتھ ڈالنا انتہائی آسان ہوگا استاد رامو نے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا کامچھ نے مور بناتے ہوئے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مہان کے حکم کو دل سے قبول نہیں کر رہے اچانک استاد رامو کا لہجہ بدل گیا تو اس کے سامنے بیٹھا ہوا کامچھو بے اختیار کام اٹھا اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ جوڑ کیے اس کے چہرے پر یک لخت اندہائی زردی سی چھا گئی تھی میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دو کامچھو نے لرستے ہوئے لہچے میں کہا تم میرے اچھے شاگرد ہو اور میں نے تم پر بے حد محنت کی ہوئی ہے اس لئے اس بار معاف کر رہا ہوں آئندہ محتاط رہنا اب سنو تم نے اس عمران کے فلیٹ پر جانا ہے اپنے ساتھ کاسومہ کا صفوف لے جانا یہ صفوف تم جیسے ہی اس عمران پر بھینک ہوگے وہ تمہارا تابع ہو جائے گا اور پھر تم اسے سار لے کر اپنے علاقے میں جاؤ اور اسے شودر جلسہ بنا کر شودر مان سفر شروع کر دینا مہان تمہاری حفاظت کرے گا استاد رامو نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی استاد کامچھو نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو پھر جاؤ استاد رامو نے کہا تو کامچھو اٹھا اور سلام کر کے مڑا اور پھر اسی عجیب سے انداز میں چلتا ہوا واپس چلا گیا صدیقی اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی اور صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس صدیقی بول رہا ہوں صدیقی نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا ایکس ٹو دوسری طرف سے ایکس ٹو کی آواز سنائی دی تو صدیقی بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے ییس سر صدیقی کا لہجہ یک لخت انتہائی محتبانہ ہو گیا تھا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے چند روز پہلے امران کے ساتھ مل کر کوئی مشن مکمل کیا ہے دوسری طرف سے انتہائی سرد لہجے میں کہا گیا مشن تو نہیں سر البتہ ایک چھوٹا سا کام کیا تھا مشن ہوتا سر تو میں اس کی باقاعدہ ریپورٹ بھی جواب تھا صدیقی نے انتہائی محتبانہ لہجے میں جواب دیا کیا کام تھا تفصیل بتاؤ چیف نے پوچھا سر امران صاحب کا فون آیا تھا کہ کسی آفتاب احمد کے نوجوان لڑکے کو اغواہ کیا گیا ہے اور اغواہ کرنے والے اسے دس لاکھ روپے کا تاوان طلب کر رہے ہیں اور مجھے ان اغواہ کو ننگان کو بھی پکڑنا ہے اور اس لڑکے کو بھی زندہ سلامت برامت کرانا ہے صدیقی نے کہا پھر چیف کا لہجہ اسی طرح سر تھا اور جواب میں صدیقی نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کارروائی تفصیل سے بتا دی اس کے بعد امران کہا گیا تھا دوسری طرف سے چیف نے پوچھا تو صدیقی بے اختیار چونک پڑا امران صاحب ہم سے علیدہ ہو کر گئے تھے ظاہر ہے جناب وہ اپنے فلیٹ پر ہی گئے ہوں گے صدیقی نے حیرت برے لہجے میں کہا امران تین روز سے غائب ہے سلیمان کے کہنے کے مطابق امران رات کے واپس آیا تھا دوسرے روز جب سلیمان مارکٹ گیا تو امران فلیٹ میں موجود تھا لیکن جب سلیمان واپس آیا تو فلیٹ کا دروازہ خلاف معمول کھلا ہوا تھا لیکن سلیمان نے خیال نہیں کیا آج مجھے امران کی ضرورت پڑی تو میں نے اسے فلیٹ پر کال کیا سلیمان نے بتایا کہ تب سے امران واپس نہیں آیا اور نہ اس کا کوئی فون آیا ہے میں نے رانہ ہوس کال کیا تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ امران دس لاکھ روپے ایک بریف کیس میں ڈلوا کر لے گیا تھا اس نے یہ رقم رانہ ہوس سے باہر کار میں بیٹھے بیٹھے وصول کی تھی اس وقت کار میں اس کے ساتھ ایک اجنبی بھی موجود تھا اس کے بعد امران رانہ ہوس نہیں آیا میں نے ٹائگر کو کال کیا تو ٹائگر نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ اس نے امران کو تمہارے ساتھ رات کے وقت کرمپور کے علاقے کے قریب دیکھا تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا جس سے میں یہی سمجھا کہ تم نے اس کے ساتھ مل کر فور سٹارز کا کوئی مشن مکمل کیا ہوگا چیف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جی ہاں کرمپور کے علاقے میں وہ اغواہ کرنے والے چھپے ہوئے تھے ہم انہیں وہاں ٹریس کر رہے تھے ویسے جناب مجھے اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ رقم والا بریف کیس مجرموں سے برامت نہ ہو سکا تھا امران صاحب اور ہم نے مل کر اسے بے حد تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکا جس پر امران صاحب نے کہا کہ وہ بعد میں خود ہی اسے ٹریس کر لیں گے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے روز اس بریف کیس کو تلاش کرنے گئے ہوں صدیقی نے کہا لیکن بریف کیس کو تلاش کرنے میں تین روز وہ نہیں لگ سکتے بہرحال ٹھیک ہے میں جولیا کو احکامات دے دیتا ہوں وہ تمہیں احکامات دے دے گی چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے ریسیور رکھ گیا اس کے چہرے پر حیرت اور انجرد کے تاثرات نمائی تھے کہ اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو صدیقی بے اختیار چونک پڑا اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف پڑھ گیا کون ہے صدیقی نے دروازہ کھولنے سے پہلے عادت کے مطابق پوچھا کیپٹن شکیل باہر سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی تو صدیقی نے چٹکنی ہٹا کر دروازہ کھول دیا تم اس وقت خیریت صدیقی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا ویسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا کہ سوچا تم سے ملتا چلوں کیپٹن شکیل نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا گیا اور پھر ریفریجریٹر کی طرف پڑھ گیا اس نے اسے کھولا اور اس میں سے جوس کے دو ڈبے نکال کر اس نے میز پر رکھ دیئے کیا بات ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری اچانک آمد کی وجہ سے تم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئے ہو کیپٹن شکیل نے کہا تو صدیقی بے اختیار مسکرات یا تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ چیف کی کال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے صدیقی نے کہا تو اس بار کیپٹن شکیل چونک پڑا چیف کی کال کی وجہ سے کیا مطلب کیپٹن شکیل نے حیران ہو کر پوچھا ابھی تمہارے آنے سے چند لمحے پہلے چیف کی کال آئی تھی عمران صاحب تین روز سے غائب ہیں صدیقی نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار پچھل پڑا کیا کہہ رہے ہو عمران صاحب غائب ہیں کیا مطلب ہوا اور چیف نے تمہیں کیوں کال کیا تھا کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ صدیقی کو ہی جواب دیتا فون کی گھنٹی بجھٹھی اور صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر پہلے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور پھر ریسیور اٹھا لیا صدیقی بول رہا ہوں صدیقی نے کہا جولیا بول رہی ہوں صدیقی چیف نے بتایا ہے کہ عمران تین روز سے پھر اسرار طور پر غائب ہے اور آخری بار اس نے تمہارے ساتھ کوئی کام مکمل کیا ہے یہ کیا سلسلہ ہے کونسا کام کیا تھا تم دونوں نے جولیا کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ تشویشوی نمائی تھی کیپٹن شکیل بھی میرے پاس موجود ہے میں اسے بھی یہی تفصیل بتا رہا تھا کہ آپ کا فون آ گیا اس لیے اب آپ دونوں ہی تفصیل سننیں گے صدیقی نے کہا اور اس نے ایک بار پھر وہی تفصیل دہرا دی جو اس سے پہلے وہ چیف کو بتا چکا تھا لیکن اس میں عمران کی گمشدگی کا کیا سلسلہ ہے چیف نے اسے فوری طور پر ٹریس کرنے کا حکم دیا ہے اسے عمران سے کوئی اہم کام ہے اور عمران مل نہیں رہا یولیا نے کہا ظاہر ہے کام کے بغیر تو چیف ایسا حکم نہیں دے سکتے لیکن اب کیا کیا جائے کیا اخبار میں گمشدگی کا اشتہار دیا جائے یا ریڈیو اور ٹی وی پر اعلانات کیے جائیں عمران صحیح بچے تو نہیں ہیں کہ اس طرح گم ہو جائیں ظاہر ہے اپنے کسی کام میں مصروف ہوں گے صدیقی نے کہا میں نے اس کی ذاتی فرکنسی پر بھی اسے کال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کال اٹینڈ ہی نہیں ہو رہی جولیا نے کہا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ عمران صاحب دارالحکومت سے باہر ہے اس لئے واج ٹرانس میٹر اٹینڈ نہیں ہو رہا اور دوسرا کوئی ٹرانس میٹر ان کے پاس ہوگا نہیں اس لئے کال کیسے اٹینڈ ہو سکتی ہے صدیقی نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ اب چیف کو کہہ دیا جائے کہ ہم اس کا حکم نہیں مانتے جولیا نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا اوہ میس جولیا میرا ہرکی یہ مطلب نہیں تھا میں نے تو یہ بات اس لئے کی تھی کہ عمران صاحب کو تلاش کرنے کا حکم عجیب ہے صدیقی نے فوراں ہی معذرت بھرے لہجے میں کہا اس کا اس انداز میں غائب ہونا اس سے زیادہ عجیب بات ہے صدیقی وہ جہاں بھی ہوگا وہ بہرحال رابطہ ضرور کرتا تمہیں یاد ہے کہ ایک کیس میں اسے اغوا کر لیا گیا تھا اس نے مجھے خدشہ ہے کہ اب بھی کسی تنظیم میں اسے اغوا نہ کر لیا ہو اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیف نے بتایا ہے کہ انہوں نے سلمان سے معلوم کیا ہے کہ عمران کی کار بھی گیراد میں موجود ہے یولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے پھر تو واقعی آپ کا خدشہ درست ہے پھر اب ہمارے لئے کیا حکم ہے صدیقی نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا حکم چیف نے دیا ہے کہ پوری سیکر سرویس عمران کو تلاش کرے کیپٹن شکل تمہارے پاس موجود ہے اسے بھی یہ حکم سنا دو دوسری طرف سے جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے ایک تیویل سانس دیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا ویسے مسجولیا کا خدشہ درست لگتا ہے عمران کے ساتھ ضرور کوئی چکر ہوا ہے ورنہ وہ کسی صورت بھی تین روز تک بغیر رابطے کے نہ رہتا کیپٹن شکل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تمہاری بات درست ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے تلاش کرنے کا کام کہاں سے شروع کیا جائے صدیقی نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں جا کر سلیمان سے تفصیل پوچھنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ عمران نے جانے سے پہلے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے کچھ اندازہ ہو سکے کیپٹن شکل نے کہا ٹھیک ہے آؤ پھر صدیقی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا چونکہ کیپٹن شکل کی کار موجود تھی اس لئے صدیقی نے اپنی کار نہ لی اور کیپٹن شکل کی کار میں ہی بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد کار عمران کے فلیٹ کے سامنے پہنچ گئی تو وہ دونوں نیچے اترے اور پھر سینیاں چڑھتے ہوئے پلیٹ کے دروازے پر پہنچ گئے صدیقی نے ہاتھ اٹھا کر کارل بیل کا بٹن پریس کر دیا کون ہے دروازے کی دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی میں صدیقی ہوں سلیمان میرے ساتھ کیپٹن شکل بھی ہیں صدیقی نے کہا تو دروازہ کھل گیا عمران صاحب تو موجود نہیں ہے سلیمان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اسی لئے تو آئے ہیں چیف نے ہمیں ان کی تلاش کا حکم دیا ہے ہم نے سوچا کہ پہلے تم سے مل لیا جائے صدیقی نے کہا اور سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر دروازہ بند کر کے وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روپ میں آ گیا آپ بیٹھیں میں کافی لے آتا ہوں سلیمان نے کہا نہیں تم بیٹھو کافی بار میں پھر پیلیں گے صدیقی نے کہا تو سلیمان ایک کرسی پر بیٹھ گیا چیف نے بتایا ہے کہ عمران صاحب تین روز سے غائب ہیں صدیقی نے کہا جی ہاں جس وقت چیف کا فون آیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ غائب ہیں ورنہ میں سمجھا تھا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوں گے سلیمان نے جواب کیا چیف نے بتایا ہے کہ تم اسے یہاں پلیٹ پر چھوڑ کر مارکٹ گئے تھے اور جب تم واپس آئے تو عمران صاحب موجود نہیں تھے البرتہ ان کی کار گیراج میں موجود ہے صدیقی نے کہا جی ہاں اور اب مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ جب میں واپس آیا تو فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا حالانکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا صاحب کسی صورت بھی دروازہ کھول کر نہیں جایا کرتے سلیمان نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ یہاں سے انہیں اغوا کر کے لے جایا گیا ہے کیا تم نے گیس وغیرہ کی بھو محسوس کی تھی صدیقی نے کہا جی نہیں نہ ہی کسی گیس کی بھو تھی اور نہ ہی یہاں ایسے شواہیت تھے ورنہ مجھے فورا احساس ہو جاتا یہاں کی ہر چیز میں اپنے ہاتھوں سے ایڈجیسٹ کرتا ہوں اس لئے اگر کوئی چیز معمولی سے بھی غلط جگہ پر ہوتی تو مجھے فورا معلوم ہو جاتا سلیمان نے جواب دیا اس سے پہلے امران صاحب رات کو کس وقت آئے تھے صدیقی نے پوچھا گیارہ بجے کے قریب سلیمان نے کہا اور صدیقی نے سر ہلا دیا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ امران ان سے الہدہ ہو کر سیدھا یہاں اپنے فلیٹ پر آیا تھا صبح کوئی خاص بات تم نے محسوس کی ہو یا امران صاحب نے جانے سے پہلے کوئی خاص بات کی ہو اس بار کیپٹن شکیل نے کہا جی نہیں کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی تھی البتہ ایک بات مجھے اب یاد آ رہی ہے سلیمان نے چونکر کہا کونسی بات صدیقی اور کیپٹن شکیل نے چونکر کہا صاحب جس کرسی بر بیٹھے تھے اس کرسی کے نیچے لائٹ کلر کالین پر سیاہ رنگ کے ذرات میں نے دیکھے تھے صاحب سگرٹ تو نہیں پکتے کہ میں سمجھتا کہ یہ سگرٹ کی راکھ ہو سکتی ہے لیکن یہ اتنے کم مقدار میں تھے کہ میں نے خیال ہی نہیں کیا اب مجھے یاد آ رہا ہے سلیمان نے کہا وہ ذرات کس چیز کے تھے کہاں ہیں وہ صدیقی نے چونکر پوچھا وہ تو ویکیوم کلینر سے ساف ہو گئے اور گرد وغیرہ میں نے باہر ڈس بین میں ڈال دی تھی یہ تو تین روز پہلے کی بات ہے سلیمان نے جواب کیا اور کوئی خاص بات صدیقی نے کہا جی نہیں اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے سلیمان نے جواب کیا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑا ہوا صدیقی صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں سلیمان نے بھی اٹھتے ہوئے کہا کونسی بات صدیقی نے چونکر کہا کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں بھی حیرت کے تاثرات ابرائے صاحب نے اس روز صبح کی نماز نہیں پڑی تھی اور نہ ہی قرآن مدید کی تلاوت کی تھی حالانکہ وہ صبح باقاعدہ نماز پڑھنے جاتے تھے ان دنوں چونکہ انہوں نے پارک میں ورزش کے لیے جانا ہوتا ہے اس لیے وہ نماز مسجد میں ادا کر کے وہیں قرآن مدید کی تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر ورزش کے لیے پارک میں چلے جاتے ہیں اس لیے مجھے اس روز تو معلوم نہ ہو سکا لیکن ان کی ادب موجود کی میں میں جب مسجد میں گیا تو مجھے امام مسجد نے بتایا تھا میں یہی سمجھا تھا کہ شاید کوئی وجہ ہوگی لیکن اب جب کہ ان سیاہ ذرات کی بات میرے ذہن میں آئی ہے تو میرے ذہن میں یہ خدشہ اُبڑا ہے کہ کہیں صاحب کے ساتھ کوئی شیطانی یا کوئی سفلی چکر نہ چل گیا ہو سلمان نے کہا تو پھر تم اس بات کی تصدیق کیسے کروگے صدیقی نے پوچھا یہاں مارکٹ کے قریب ایک مسجد کے امام صاحب ہیں وہ کپڑا ہاتھ میں لے کر بتا دیتے ہیں میں عمران صاحب کا رمان لے لیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ ضرور بتا دیں گے سلمان نے کہا ٹھیک ہے آؤ چلیں صدیقی نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا کیپٹن شکیل بھی اس کے ساتھ چل پڑا جبکہ سلمان اندرونی کمرے کی طرف پڑ گیا شاید وہ عمران کا رمال اٹھانے گیا تھا کافرستان کے شمال مشریقی علاقے میں ایک دشوار گزار پہاڑی سلسلہ معشورہ کے نام سے مشہور تھا معشورہ پہاڑی سلسلے پر انتہائی گھنے جنگلات تھے اور یہ علاقہ چونکہ انتہائی دشوار گزار تھا اس لئے اسے خاطر خواہ ترقی نہ دی گئی تھی یہ پہاڑی سلسلہ ملک ناپار کی سرحد تک چلا جاتا تھا یہاں جگہ جگہ آبادیاں ضرور تھی لیکن یہ آبادیاں انتہائی غریب پہاڑی لوگوں کی تھی یہ ایک خاص قبیلہ تھا جسے بھیل کہا جاتا تھا بھیل قبیلہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں پھیلا ہوا تھا کہا جاتا تھا کہ یہ کافرستان کے قدیم ترین لوگوں کا قبیلہ ہے پہلے یہ قبیلہ پورے کافرستان میں پھیلا ہوا تھا لیکن پھر جب قدیم دور پہ کافرستان سے باہر کے علاقوں کے لوگ زرخیر زمینوں کی تلاش میں یہاں آئے تو انہوں نے طاقت کے زور پر ان بھیلوں کو اپنا غلام بنا لیا اور کافرستانی مذہب کے لحاظ سے انہیں انتہائی نچلا طبقہ کران دیا جاتا تھا اور کافرستانی قدیم مذہب میں شودر کا نام دیا گیا تھا اور ان سے انتہائی ظالمانہ اور انتہائی تحقیر آمیر سلوک کیا جاتا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ بھیل قوم کے لوگ ختم ہوتے چلے گئے اب صرف اس ماروشہ پہاڑی سلسلے میں ان کی آبادیاں باقی رہ گئی تھی یہاں یہ لوگ لکڑیاں کاٹنے کی مزدوری کرتے تھے چونکہ یہ سبیوں سے جنگلات پر رہتے چلے آ رہے تھے اس لئے انہیں جنگلات کا کیڑا بھی کہا جاتا تھا ماروشہ کا پہاڑی سلسلہ کافرستان کی طرف سے جہاں سے شروع ہوتا تھا وہاں آخری بڑا قسمہ آشومہ تھا اور آشومہ لکڑی کی تجارت کے لئے پورے کافرستان میں مشہور تھا آشومہ میں بھی بھیل رہتے تھے لیکن ان کی آبادی ایک طرف الہتا تھی وہ صرف مزدوری کرتے تھے اور پھر اپنی آبادی میں چلے جاتے تھے یہ آبادی بھی انتہائی غلیز اور انتہائی غیر ترقی آفتہ تھی زیادہ تعداد جھوپریوں کی تھی البتہ کوئی کوئی کچھا مقان بھی تھا اس آبادی میں ایک پختہ مقان بھی تھا جس کے اوپر سرخی مائل سیاہ رنگ کا جھنڈا لہراتا رہتا تھا اس مقان میں بھیلوں کا بڑا سردار رہتا تھا جسے بھیل مان کہا جاتا تھا آشومہ قسمے تک پختہ اور چوڑی سڑکے تھی قسمے میں بجلی بھی تھی اور دیگر ترقی آفتہ سہولتے بھی اس لئے یہاں تک نہ صرف لکڑی کے بھی اوپاری آتے جاتے رہتے تھے بلکہ سیاہ بھی اکثر اس قدیم گھر جنگلات کی سیر کے لئے آتے رہتے تھے اور چونکہ یہ تمام جنگلات ایسے تھے جہاں خطرناک ترندوں کا کوئی وجود نہ تھا اس لئے سیاہ ان جنگلات کی سیر میں کافی دلچسپی لیتے تھے لیکن چونکہ یہ راستے انتہائی دشوار گزار تھے اس لئے وہ زیادہ دور تک نہ جا سکتے تھے البرتہ بھیل اس پورے پہاڑ سلسلے میں بھیلے ہوئے تھے اور ان کی جگہ جگہ آباتیاں تھی اس لئے وہ پورے پہاڑ سلسلے میں آتے جاتے رہتے تھے آشومہ میں بھیلوں کا سردار ایک سکھا سڑا اور دربیانے کت کا ادھیر عمر آدمی تھا جس کے سر کے بال کھچڑی سے تھے چہرے پر نحوست کے سائے جیسے ہر وقت چھائے رہتے تھے لیکن اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرکھ تھی چونکہ بھیلوں کا رنگ قدرتی طور پر انتہائی کالا تھا اس لئے کالے چہرے پر سرکھ انگارہ آنکھیں دیکھنے والے کو خوف تدہ کر دیتی تھی لیکن بھیل فطری طور پر انتہائی امن پسند اور سلہ جو لوگ تھے اس لئے ان کی طرف سے کسی کو کوئی خطرہ نہ ہوتا تھا جو سیئے آشومہ آتے جاتے تھے وہ بھیلوں کی آبادی میں بھی آتے تھے اور یہاں بچوں عورتوں اور مردوں کی تصویریں بناتے ان کے رسم و رواج کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور پھر انہیں رقم اور دوسرے تحفے دے کر چلے جاتے تھے بھیل مان کا نام اسوگا تھا اس وقت وہ اپنے پختہ مکان کے ایک کمرے میں آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر سرخی مائل سیاہ رنگ کا لباس تھا اس کے سامنے ایک چلہ رکھا ہوا تھا جس میں کوئلے دہک رہے تھے ساتھ ہی ایک برتن میں سرخ رنگ کے گول گول دانے پڑے ہوئے تھے اس پورے مکان میں انتہائی غلیز بو پھیلی ہوئی تھی کیونکہ اس مکان کے تقریباً آدھے سے زیادہ کمروں میں جانوروں کی سڑی ہوئی کھالیں اور ہڈیاں بھری ہوئی تھی اس کے علاوہ عجیب سی جڑی بوٹکیوں کے بھی ڈھیر تھے البتہ یہ کمرہ جس میں بھیل مان آسوگا موجود تھا یہاں کوئی کھال یا ہڈی نہ تھی آسوگا کی آنکھیں بند تھی اور وہ موہ ہی موہ میں کچھ پڑ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ انتہائی مکان کی انداز میں ساتھ پڑے ہوئے سرخ دانوں کو اٹھا اٹھا کر چلہے میں ڈالتا جس سے چڑچڑا ہٹ کی آواز نکلتی اور کمرے میں انتہائی ناکوار اور گندی سی بو پھیل جاتی لیکن آسوگا اس طرح مطمئن بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ بدبو اسے خوشبو محسوس ہو رہی ہو اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی ایک کریش چیخ سنائی دی اس آواز کو سنتے ہی آسوگا نے آنکھیں کھول دی اس کی دہکتے ہوئے انگاروں سے بھی زیادہ سرخ آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھی جہاں ایک سیاہ رنگ کی عورت کھڑی تھی اس کا سر گنجہ تھا جس کی وجہ سے اس کی شکل عجیب سی لگ رہی تھی اس عورت کی آنکھیں بھی انگاروں کی طرح سرخ تھی اس کے جسم پر سرخی مائل سیاہ رنگ کا عبانما لباس تھا جو اس کی گردن سے لے کر اس کے پیروں تک تھا اور اس کے دونوں بازو بھی اس لباس پر پوری طرح چھپے ہوئے تھے اس عورت کے ہاتھ میں عجیب سے جانور کی کھوپڑی تھی لیکن اس کھوپڑی کی آنکھیں زندہ تھی البتہ یہ آنکھیں گہرے زرد رنگ کی تھی آو سر جانی آ جاؤ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا آسوگا نے سخت لہجے میں کہا چون بلایا ہے مجھے بولو اس عورت نے انتہائی کا رخت لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر وہ اس جلحے کے سامنے بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھوپڑی کی گردن سے مو لگا لیا چل نہ مہو بات جب اس نے کھوپڑی سے مو ہٹایا تو اس کے مو سے خون کے قطرے رس رہے تھے سرچائی مجھے تم سے کام ہے آسوگا نے کہا بولو بولو تم بھیل مان ہو اس لیے سرچائی تمہارا کام کر سکتی ہے ورنہ سرچائی جہاں پہنچ جائے وہاں تباہی اور بربادی دیرے ڈال دیتی ہے بولو سرچائی نے انتہائی کریخ لہجے میں کہا پاکیشیا سے ایک آدمی آ رہا ہے اسے شودر مان پہنچانا ہے آسوگا نے کہا شودر مان اوہ یہ تو بہت کٹھن کام بتایا ہے تم نے سرچائی نے کہا تمہارے لئے تو کٹھن نہیں ہے البتہ دوسروں کے لئے ضرور کٹھن ہے کیونکہ وہ زندہ سلامت شودر مان تک پہنچ ہی نہیں سکتے آسوگا نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں تم کہتے تو ٹھیک ہو لیکن چار بڑے جانوروں کی کھالیں بھیٹ پہ دینا ہوں گی بولو تیار ہو سرچائی نے کہا ہاں چار کیا پانچ لے لینا لیکن کام ہونا چاہیے اور یہ بھی سن لو کہ اس آدمی کے ذہن پر کاسومہ کا اثر ہے اس لئے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا لیکن یہاں پہنچتے ہی اس کے ذہن پر سے کاسومہ کا اثر ختم ہو جائے گا ویسے وہ انتہائی خطرناک ترین آدمی سمجھا جاتا ہے اس لئے تو میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تمہیں اسے سنبھال سکتی ہو آسوگا نے کہا تو کیا اسے زندہ لے جانا ہے سرچائی نے چونکر پوچھا ہاں زندہ اور صحیح سلامت مہا مہا نے اسے طلب کیا ہے آسوگا نے جواب کیا او پھر دس کھالیں بھیڑ دینا ہوں گی بولو تیار ہو سرچائی نے کہا ہاں دس لے لو لیکن کام ہونا چاہیے آسوگا نے کہا تو لاؤ کہاں ہیں کھال لیں مجھے دو سرچائی نے اس طرح خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل رہی ہو آسوگا نے اپنا بایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور اسے ایک بار عجیب سے انداز میں لہرا کر نیچے کر دیا چل لمحو بعد دروازہ کھلا اور ایک مرد اندر داخل ہوا اور آسوگا کے سامنے آ کر جھک گیا دس بڑے جانروں کی کھالیں لے آؤ آسوگا نے کہا تو وہ آدمی تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اندر داخل ہوا تو اس نے دس گلی سڑی اور انتہائی بدبودار کھالوں کا ڈھیر اٹھا رکھا تھا ایک کونے میں رکھ تو اور جاؤ آسوگا نے کہا تو اس آدمی نے کھالوں کا ڈھیر ایک کونے میں پھینکا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا جاؤ اور بھینٹ لے لو آسوگا نے کہا تو سرچائی تیزی سے اٹھی اور اس کونے کی طرف بڑھ گئی جہاں انتہائی بدبودار کھالوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا کمرے میں ابو اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ شاید عام آدمی اسے کسی صورت بھی برداشتی نہ کر سکتا تھا لیکن آسوگا بڑے اتمنان سے بیٹا ہوا تھا جبکہ سرچائی کے چہرے پر انتہائی مسرد کے تاثرات ابرائے تھے وہ ان کھالوں کے ڈھیر کے پاس پہنچ کر بیٹھ گئی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھوپڑی ایک طرف رکھی اور پھر اس نے انتہائی بدبودار کھالوں کو اس طرح نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا جیسے صدیوں کی بھوکی ہو جبکہ آسوگا نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور موہ ہی موہ سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا میں نے بھیٹ لے لی ہے اچانک سرچائی کی مسرد بھری آواز سنائی دی اور آسوگا نے آنکھیں کھول دی پھر کیا تم کام کے لئے تیار ہو آسوگا نے کہا ہاں اب میں اس آدمی کو زندہ سلامت شدرمان تک پہنچا دوں گی بولو کہاں ہے وہ آدمی سرچائی نے کہا اس نے اب ہاتھ میں دوبارہ کھوپڑی پکڑی ہوئی تھی مہا مہا نے اس آدمی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق یہ آدمی ذہنی طور پر انتہائی تیز ایار اور شاتر ہے بظاہر انتہائی معصوم اور بھولا بھولا احمق اور مسخرا سا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت یہ انتہائی حوشیار آدمی ہے عورتوں سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا ہے لیکن عورتوں کے جال میں نہیں بھنستا اور اسے بہرحال اس کی مرضی کے مطابق شودرمان پہنچانا ہے کیونکہ کاجلہ کے کالون کے مطابق کسی آدمی کو زبردستی کاجلہ کے کسی حربے کی بنا پر شودرمان نہیں لے جایا جا سکتا اس لئے اب تم بتاؤ کہ تم کیا کروگی حسوگا نے کہا تم اس کی فکر مت کرو میں اسے دنیا کی حسین ترین عورت نظر آؤں گی اور پھر میری آنکھیں دیکھ لیں گی کہ اس کی کمزوری کیا ہے اور میں اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں گی اور وہ پالتو کتے کی طرح میرے ساتھ شودرمان پہنچے گا لیکن تم یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے سرچائی نے مو بناتے ہوئے کہا تمہاری صلاحیتوں کو میں جانتا ہوں اسی لئے تو میں نے اس اہم کام کے لئے تمہیں طلب کیا ہے اور تمہیں بیعک وقت دس بڑے جادنوں کی کھالیں بھیڑ پہ دے دی ہیں یہ آدمی تمہیں عشومہ قصبے سے جنوب کی طرف ایک ویران یگل میں پڑا ہوا نظر آئے گا اور جب وہ ہوش میں آئے گا تو اسے یہ یاد نہیں ہوگا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا ہے اسوگا نے کہا اوہ کہیں وہ کوئی وحشی وغیرہ تو نہیں ہے سرچائی نے اچانک چونک کر پوچھا نہیں عام دنیا دار آتمی ہے البتہ وہ مسلمان ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسے روشن کلام آتا ہے ایسا روشن کلام جس کی وجہ سے ہم کاجلا کے لوگ جل کر بھزم ہو سکتے ہیں اس لئے اسے بہت لمبا چکر دے کر کابو میں کیا گیا ہے اور پھر جب اس کا ذہن کابو میں کیا گیا تو اس پر ایک ایسی چیز ڈال دی گئی کہ اب چار روز سک اسے نہ روشن کلام یاد رہے گا اور نہ وہ اسے پڑھ سکے گا اس لئے تم بے فکر رہو البتہ اس کی ذہانت اور اس کی ایاری کا توڑ تم نے خود کرنا ہے آسوگا نے کہا وہ میں کر لوں گی اس کی شکل کیسی ہے سرچائی نے پوچھا اس کا نام عمران ہے اور وہ پاکشیائی ہے آسوگا نے کہا اور پھر اس نے اس کی شکل و صورت بتانی شروع کر دی ٹھیک ہے تم بے فکر رہو وہ اپنی مرضی سے شدرمان پہن جائے گا سرچائی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی سلیمان کیپٹن شکل اور صدیقی کے ہمراہ فلیٹ سے نکل کر پیدل چلتا ہوا قریبی مارکٹ پہنچ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ مارکٹ کے تقریباً اقب میں ایک چھوٹی سی مسجد کے سامنے موجود تھے یہ مسجد شایر مارکٹ کے تاجروں نے مل کر بنوائی تھی کیونکہ یہ اتنی بڑی نہ تھی کہ اس میں بہت زیادہ لوگ نماز عدا کر سکیں آ جائیے امام صاحب اپنے حجرے میں ہوں گے سلیمان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور پھر کیپٹن شکل اور صدیقی بھی سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اصل مسجد کی سائیڈ میں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اندر چٹائیاں بچی ہوئی تھی اور ایک صفیاد ریش بزرگ کا آدمی ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ریحل پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی تلاوت میں مصروف تھا سلیمان اور اس کے ساتھوں کی آہات سن کر اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر انہیں اندر آنے کا اشارہ کر کے دوبارہ تلاوت میں مصروف ہو گیا سلیمان کیپٹن شکیل اور صدیقی نے جوتے اتارے اور اندر داخل ہو کر وہ ایک سائیڈ میں دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گئے مام صاحب نے کچھ دیر بعد تلاوت ختم کی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور پھر قرآن مجید گلاف میں لپیٹ کر وہ اٹھے انہوں نے قرآن مجید اور ریحل کو ایک علماری میں رکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے مل کر سلیمان اور اس کے ساتھیوں سے کہا تو وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اس لئے ہم خموش رہے تھے سلیمان نے جواب دیا اور ساتھی اس نے بڑی گرم جوشی سے امام مسید سے مصافحہ کیا کیپٹن شکیل اور صدیقی نے بھی سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی مصافحہ کیا تشریف رکھیں امام صاحب نے کہا اور پھر ان تینوں کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے فرمایے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں ہمام مسید نے کہا میں یہاں قریب ہی ایک فلیٹ میں رہتا ہوں اور میں باورچی ہوں میرے صاحب کا نام علی عمران ہے یہ دونوں بھی ان کے ساتھی ہیں ان کا نام کیپٹن شکیل اور ان کا نام صدیقی ہے میرے صاحب تین روز سے پرسرار طور پر غائب ہیں میں ان کا استعمال شدہ رومال ساتھ لیا ہوں آپ مہربانے کر کے بتائیں کہ عمران صاحب کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے سلیمان نے موت بانہ لہچے میں کہا اور جیب سے ایک سفید رومال نکال کر اس نے امام مسجد کی طرف بڑھا دیا عمران صاحب شادی شدہ ہیں امام مسجدیں رومال ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا جی نہیں انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی میرے ساتھ فلیٹ میں رہتے ہیں سلیمان نے جواب دیا جبکہ کیپٹن شکیل اور صدیقی خاموش بٹھے رہے ٹھیک ہے عمران صاحب نے کہا اور رومال ہاتھ میں پکڑ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئے چل لمحوں بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بھرائے تھے مجھے افسوس ہے جناب میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا میں نے جو معلوم کیا ہے اس کے مطابق اس رومال کے مالی کے حالات پر سیاہ رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے مجھے سوائے اس سیاہ پردے کے اور کچھ نظر نہیں آیا اس کے میں معذرت خواہ ہوں امام مسجدین رومال واپس سلیمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا سیاہ پردے کا کیا مطلب ہوا جناب اس بار کیپٹن شکیل نے پوچھا اس کا مطلب ہے جناب کہ ان صاحب پر کوئی ایسا عمل کیا گیا ہے جسے ختم کرنا کم از کم میرے بس سے باہر ہے امام صاحب نے گول مول سے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کا مطلب سفلی عمل سے ہے عمل کو تو اللہ تعالی کی رحمت سے میں توڑ لیتا ہوں لیکن یہ کوئی دوسرا عمل ہے میں اسے سفلی عمل بھی نہیں کہہ سکتا البتہ سیاہ رنگ کے پردے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی شیطانی عمل ہی ہوگا امام مسجدین جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ ہماری رہنمائی کریں اس بار صدیقی نے کہا آپ شیخ ناظر صاحب سے مل لیں شاید وہ آپ کی کوئی مدد کر سکیں امام مسجدین نے جواب دیا شیخ ناظر وہ کون صاحب ہے سلیمان چونکر پوچھا اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں اس مارکٹ میں ان کی دکان ہے پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں فروخت کرتے ہیں آپ انہیں میرا نام لیں گے تو وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے امام مسجدین نے کہا ٹھیک ہے شکریہ آپ کو تکلیف دی ان تینوں نے اٹھتے ہوئے کہا تو امام مسجد بھی اٹھ کھڑے ہوئے نہیں تکلیف کیسی البتہ میں خود شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکا امام مسجد نے کہا یہ آپ کا حدیہ یہ آپ قبول کر لیں کیپٹن شکیل نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکالتے ہوئے کہا شکریہ جناب میں اس کام کا حدیہ نہیں لیا کرتا یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے اور ویسے بھی میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکا امام صاحب نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نوٹ واپس جیب میں رکھ لیا اور پھر وہ تینوں حجرے سے باہر آ گئے انہوں نے جوتے پہنے اور مسجد سے باہر آ گئے تم نے دیکھی ہوئی ہے شیخ نازی صاحب کی تکام کیپٹن شکیل نے سلیمان سے پوچھا جی نہیں لیکن مارکٹ سے معلوم ہو جائے گا سلیمان نے کہا اور ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیئے اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ پھر کوئی شیطانی چکل چل گیا ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں مجھے بھی یہی شک ہوا تھا ویسے اگر یہ شیخ نازی صاحب نہ بتا سکے تو پھر چراغ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری دینا ہوگی سلیمان نے کہا اور پھر لوگوں سے پوچھتے ہوئے وہ پلاسٹر کے سامان بیچنے والی ایک دکان پر پہنچ گئے خاصی بڑی دکان تھی اور کاؤنٹر کے ایک کونے میں ایک خاصا موٹا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر کشالی کے تاثرات پری طرح نمائی تھے اور خوشحال تاجر دکھائی دے رہا تھا یہ کیا بتائے گا یہ تو عام دکان دار لگتا ہے صدیقی نے سلیمان کے پیچھے اور کیپٹن شیل کے ساتھ دکان پر چڑھتے ہوئے آہستہ سے کہا اس دنیا میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا آپ کا نام شیخ نازر ہے سلیمان نے اس موٹے آدمی کے قریب پہنچ کر کہا جی ہاں فرمائیے اور مولوی امام بخشاہی میں بیجا ہے فرمائیے شیخ نازر نے مسکراتے ہوئے کہا کیا یہی بات کرنا ہوگی یا کسی الہدہ جگہ پر سلیمان نے قدرہ ہچکچاتے ہوئے کہا یہی بات کر لیں لیکن مختصر شیخ نازر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سلیمان نے اسے عمران کے قائب ہونے اور پھر امام صاحب میں جو کچھ بتایا تھا وہ سب مختصر طور پر بتا دیا پورا نام کیا ہے شیخ نازر نے پوچھا علی امران سلیمان نے جواب کیا جبکہ کیپٹن سکیل اور صدیقی اس کے پیچھے خاموش کھڑے تھے دکان میں گاہٹ بھی موجود تھے اور کاؤنٹر پر دوسرے سیلزمن ان گاہٹوں سے کاروبار کرنے میں مصروف تھے علی امران وہ صاحب تو نہیں جو فلیڈ نمبر دو سو میں رہتے ہیں شیخ نازر نے چوب کر پوچھا جی ہاں وہی ہیں کیا آپ انہیں جانتے ہیں سلیمان نے چوب کر پوچھا بس ایک بار کسی سلسلے میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اس لئے مجھے نام یاد رہ گیا ہے بہرحال مجھے دو منٹ دیجئے میں ابھی آتا ہوں شیخ نازر نے اکتے ہوئے کہا اور پھر وہ کاؤنٹر کے اکم میں موجود دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا پھر تقریبا پانچ منٹ بعد دروازہ کھلا اور شیخ نازر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئے ان کے چہرے پر انتہائی گہری سنجید کی تاری تھی آپ کا کیا نام ہے اور یہ آپ کے ساتھی ان کا کیا تعرف ہے شیخ صاحب نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا میرا نام سلیمان ہے اور میں عمران صاحب کا باورچی ہوں اور یہ عمران صاحب کے دوست اور ساتھی ہے کیپٹن شیل اور صدیقی سلیمان نے جواب دیا تو سلیمان صاحب مجھے افسوس ہے کہ آپ کے صاحب اب آپ کے کام کے نہیں رہے اور نہ وہ آپ کو دوبارہ ملیں گے شیخ ناظر نے کہا تو سلیمان کے ساتھ ساتھ کیپٹن شیل اور صدیقی دونوں بے اختیار اچھل پڑے کیا مطلب ہوا آپ کی اس بات کا اس بار صدیقی نے قدر ناکشکوار سے لہجے میں کہا مجھے افسوس ہے کہ میری بات سے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ اپنے علم کے مطابق معلوم کیا ہے اس کے مطابق عمران صاحب پر کالا جادو کیا گیا ہے اور یہ سفلی کالا جادو نہیں ہے بلکہ ایک خاص قسم کا کالا جادو ہے جسے کافرستان میں شودر جادو بھی کہا جاتا ہے اور کاجلہ جادو بھی یہ جادو کافرستان کے شودروں کا خاص جادو ہے اور عمران صاحب اس جادو کا شکار ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ اب یہاں پاکشہ میں بھی موجود نہیں ہیں وہ کافرستان پہنچ چکے ہیں شیخ ناظر نے کہا وہ زندہ تو ہیں کیپٹن شکیل نے بیچین سے لہجے میں کہا جی ہاں ابھی تک تو زندہ ہیں اور اس وقت تک زندہ ہی رہیں گے جب تک ان کی زندگی ہے لیکن اس جادو کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو ایک بار اس کا شکار ہو جائے پھر وہ مرتے دم تک اس سے باہر نہیں آسکتا اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمران صاحب ختم ہو گئے ہیں اور اب شاید دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہو شیخ ناظر نے انتاہی سنجیدہ رہجے میں کہا کیا نوری علم اس کالے جادو کو نہیں توڑ سکتا کیپٹن شکیل نے ہون بیچ کر کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کا تو ایک لفظ بھی ایسے جادو کیا اس جادو کے تمام سیٹ اپ کو تہہس نہس کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے کسی ایسی زبان کی ضرورت ہے جس میں اس قدر تاثیر ہو اور میں نے تو اپنی بات کی تھی شیخ ناظر نے جواب کیا آپ کوئی ایسا آدمی بتائیں کیپٹن شکیل نے کہا جی میرے ذہن میں تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے شیخ ناظر نے جواب کیا ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ اب اجازت کیپٹن شکیل نے کہا اور واپس پڑ گیا یہ کون سا جادو ہے جس کے بارے میں یہ آدمی اس انداز میں بات کر رہا ہے صدیقی نے حیرت برے لہچے میں کہا اس دنیا میں نے جانے کون کون سے عمل ہو رہے ہیں اور کیا کیا نہیں ہو رہا بہرحال اب ہمیں چراغ شاہ صاحب کے پاس جانا ہوگا کیا تم نے ان کی رائش کا دیکھی ہوئی ہے سلیمان کیپٹن شکیل نے سلیمان سے پوچھا جی ہاں میں کئی بار بڑی بے کم صاحبہ کے ساتھ کیا ہوں لیکن وہاں کار میں جانا ہوگا وہ دے ہاتھ میں رہتے ہیں سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کی امہ بی صاحبہ کو بھی ساتھ لے چلے وہ ماں ہیں ان کی درخواست پر بزرگ فوراں کام پر آمادہ ہو جائیں گے ورنہ میں نے عمران صاحب سے سنا ہوا ہے کہ سید چراغ شاہ صاحب بڑے جلالی بزرگ ہیں اور جلد ناراض ہو جاتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا انہیں ابھی درمیان میں مت ٹالو وہ ماں ہیں نجانہ عمران صاحب کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئے وہ پریشان ہو جائیں گی صدیقی نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا سلیمان نے واپس آ کر فلیٹ کو لاکھ کیا اور پھر وہ کیپٹن شکیل کی کار کے اکمی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ ڈرائیگر سیٹ پر کیپٹن شکیل تھا اور سائیڈ سیٹ پر صدیقی سلیمان سمیت ان تینوں کے چہرے ستے ہوئے تھے میرا خیال ہے کہ چیف کو رپورٹ دے دی جائے صدیقی نے کہا نہیں پہلے ہم ان بزرگ سے ملیں پھر رپورٹ دیں گے کیپٹن شکیل نے کہا اور کار سرار کر کے اس نے آگے بڑھا دی سلیمان سے پتہ اس نے پہلے ہی پوچھ دیا تھا عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا آج صبح سے اس کی تبیت انتہائی کسلبن سی ہو رہی تھی وہ صبح اپنی عادت کے مطابق اٹھا ضرور تھا لیکن اس نے غسلنگ کیا تھا اور ویسے ہی موہاں دو کر اور پیسٹ وغیرہ کر کے وہ لباس تبدیل کر کے فلیٹ سے باہر نکل گیا تھا اس کا رخ مسجد کی طرف ہی تھا لیکن مسجد کے قریب پہنچ کر وہ یا کلک ایک جھٹکے سے مڑا اور آگے پارک کی طرف بڑھتا چلا گیا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں اچانک کوئی خلا پیدا ہو گیا ہو پھر وہ پارک میں بھی صرف گھومتا رہا اس نے اپنی مخصوص ورزش بھی نہ کی تھی اور اسی طرح گھومنے پھننے کے بعد وہ واپس اپنے فلیٹ میں پہنچ گیا پھر سلیمان نے اسے ناشتہ دیا تو اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا لیکن اسے عجیب سی بیچینی اور عجیب سی قسل مندی سے محسوس ہو رہی تھی یہ ایک ایسی کہفیت تھی جسے عمران باوجود کوشش کے سمجھ ہی نہ پا رہا تھا سلیمان ناشتے کے بعد اپنی روٹین کے مطابق تھیلہ اٹھا کر مارکر چلا گیا تھا اور عمران نے اخبارات اٹھائے اور انہیں پڑھنے میں مصروف ہو گیا کہ اچانک کال بیل کی تیز آواز سنائی دی تو عمران نے اخبار ایک طرف رکھا اور اٹھ کر رہداری میں سے ہوتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کون ہے اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے عادت کے مطابق پوچھا کامچو وائل سے ایک عجیب مند مناتی ہوئی سی آواز سنائی دی کامچو یہ کیسا نام ہے عمران نے حیرت سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا صاحب نے ایک عجیب بھیر ڈنگا سا آدمی کھڑا تھا اس کے چہرے پر انتہائی نحسد برس رہی تھی کپڑے بھی میلے کچالے تھے اور اس آدمی سے عجیب سی ناخشکوار سی بھو آ رہی تھی تمہارا نام علی عمران ہے اس آدمی نے اسی طرح مند مناتی ہوئی آواز میں کہا ہاں تم کون ہو عمران نے حیران ہو کر پوچھا مجھے اندر آنے دو اس آدمی نے کہا تو عمران نہ چاہنے کے باوجود ایک طرف ہٹ گیا اور وہ آدمی اندر داخل ہوا اس کا ایک بازو اور ایک ٹام شاید فالی جزا تھی اس کے وہ عجیب سے انداز میں اچھل اچھل کر آگے بڑھ رہا تھا عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا ہاں اب بتاؤ کون ہو تم عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تم نے رات شیدہ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے وہی شیدہ جس نے لڑکا اغوا کر کے دس لاکھ روپے تاوان حاصل کیا تھا اس آدمی نے کرسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو عمران چوک پڑھا تم کون ہو اور تمہیں اس بارے میں کیسے علم ہوا عمران نے حیرت برے لہچے میں پوچھا میرا نام کامچو ہے تم وہاں دس لاکھ روپے والا بیگ پلاش کرتے رہے تھے وہ بیگ میرے پاس تھا یہی بتانے کے لیے میں آیا ہوں کامچو نے اسی طرح کری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی میلی سی کمیز کی سائٹ جے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کی پڑھیا تھی کیا وہ بیگ اس پڑھیا میں مند ہے عمران نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا ہاں اور اب تم بھی اس میں مند ہو جاؤ گے کامچو نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے پڑھیا کھولی پڑھیا میں سیاہ رنگ کا سفوف تھا اور عمران حیرت سے اس سفوف کو دیکھی رہا تھا کہ کامچو نے یکلف یہ سفوف اس کے چہرے کی طرف اچھا دیا اور اس کے ساتھ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی ہو یہ سیاہ چادر سرکی اور اس کے ذہن میں روشنی سی پیدا ہوئی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ وہ اب اپنے فلیٹ کے ڈرائنگ روم کی بجائے کسی جنگل میں موجود تھا اور زمین پر موجود گھاز پر لیٹا ہوا تھا وہ بے اختیار اچھل کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن دوسرے لمحے اس کی نظریں اپنے آ پر پڑی تو وہ اور زیادہ حیران ہو گیا کیونکہ اس کے جسم پر وہ لباس نہ تھا جو اس نے پہن رکھا تھا بلکہ مٹیالے رنگ کا اتحای میلہ اور بسلا ہوا لباس تھا یہ؟ یہ کیا مطلب؟ یہ میں کہا ہوں؟ عمران نے انتہی حیرت برے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسے فلیٹ میں اس پردے سرار کام چکی آمد سے لے کر اس کے سفوف اشارلے تک کی ساری بات یاد آ گئی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ اسے قطن یاد نہ تھا اسے صرف یہی یاد تھا کہ اس سفوف کے اس کے چہرے پر پڑتے ہی اس کے ذہن پر جیسے سیاہ چاندرس ہی پڑ گئی تھی اور اب اس کو ہوش آیا تھا تو وہ یہاں اس عجیب سے لباس میں ینگل میں اکیلا موجود تھا اس نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھنا چاہی لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار ایک طویل ساس نکل گیا کیونکہ اس کی کلائی پر گھڑی موجود نہ تھی اس کے پیروں میں بھی ربڑ کے عام سے جھوٹے تھے یہ سب کیا ہے؟ یہ کامچو کون تھا؟ اور میں کہاں ہوں؟ عمران نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں سامنے ایک درخت پر جمسی گئی درخت کے موٹے تنے کی عوض سے ایک انتہائی خوبصورت مقامی لڑکی کھڑی اسے صاف نظر آ رہی تھی اس لڑکی کے جسم پر وہ سیاہ ساری تھی لیکن وہ اس قدر حسین اور خوبصورت تھی کہ بے اختیار عمران کے ذہن میں یہ خیال اُبھرا کہ اگر یہ لڑکی عالمی مقابلہ حسن میں حصہ لے تو یقیناً اسے متفقہ طور پر پہلا انعام مل جائے تمہارا نام عمران ہے اور تم پاکیش آئی ہو اس لڑکی نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا تو عمران بے اختیار اس کی طرف پڑھنے لگا اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں اس لڑکی کے لیے نامعلوم سی کشش پیدا ہو چکی ہے کون ہو تم عمران نے اس کے قریب جا کر رکھتے ہوئے کہا میرا نام سرچائی ہے سرچائی اور میں تمہیں شودرمان لے جانا چاہتی ہوں اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا سرچائی یہ کیسا نام ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے عمران نے چونکر پوچھا پتہ نہیں تم زبان کو چھوڑو اور بس سرچائی کو یاد رکھو بولو میرے ساتھ چلو گے شودرمان لڑکی نے اٹھلا کر کہا کہاں ہے یہ شودرمان اور تم مجھے وہاں کیوں لے جانا چاہتی ہو عمران نے ہون بیجتے ہوئے کہا وہ بڑے مشکل سے اپنے ذہن اور دل کو کنٹرول میں کر کے یہ باتیں کر رہا تھا ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ بس آگے بڑھے اور اس لڑکی کے پیروں پر ہاتھ رکھے اور پھر وہ جو کہے وہ بلا چونچ رہاں اس پر عمل کرے شودرمان کاجلہ کا مرکز ہے وہاں جو پہنچ جاتا ہے وہ خود بخود کاجلہ کا مہان بن جاتا ہے اور میں تمہیں بھی وہاں لے جانا چاہتی ہوں تاکہ تم بھی کاجلہ کے مہان بن جاؤ سرچائی نے کہا کاجلہ کیا مطلب یہ کاجلہ کیا ہوتا ہے عمران نے چونکر پوچھا یہ بات تو تمہیں شودرمان کا مہا مہا نہیں بتا سکتا ہے میں تمہیں وہاں لے جانا چاہتی ہوں اور یہ سن دو کہ تم نے بہرحال وہاں جانا ہے کیونکہ میں تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے بھیل مان سے دس بڑی گھالوں کی بھیڑ لے چکی ہوں سرچائی نے کہا اور اگر میں نہ جاؤں عمران نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ مو سے نکالتے ہوئے کہا اسے ان الفاظ کو بولنے کے لیے بڑی جدجہت کرنا پڑی تھی تو پھر تم اسی طرح پہنچ جاؤ گے جس طرح پاکشہ سے یہاں پہنچ گئے ہو تم نے بہرحال پہنچنا تو ہے وہاں سرچائی نے مسکلاتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیہ چونک پڑا یہ کونسی جگہ ہے عمران نے چونکر پوچھا یہ ماروشہ پہاڑی سلسلہ ہے اور یہاں سے قریب ہی اس پہاڑی سلسلے کا آخری قسمہ آشومہ ہے سرچائی نے جواب دیتے ہوئے کہا میں یہاں کیسے پہنچ گیا پہلے مجھے تفصیل بتاؤ عمران نے ماروشہ پہاڑی سلسلے کا نام سن کر انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ماروشہ پہاڑی سلسلہ کافرستان میں ناپال کی سرحد پر واقع ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکشہ دار الحکومت سے یہاں پہنچا تھا لیکن کس طرح یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ پاکشہ میں کاجلہ کے آدمیوں نے تمہیں کابو میں کیا اور پھر وہ تمہیں یہاں چھوڑ گئے یہاں بھیل مان نے مجھے بھیڑ دے کر حکم دیا کہ میں تمہیں شودر مان پہنچا دوں سرچائی نے کہا یہ شودر مان کہا ہے عمران نے پوچھا اس ماروشہ پہاڑی سلسلے میں ہے لیکن وہاں تک کوئی انسان زندہ نہیں پہنچ رکھا یہ طاقت صرف سرچائی میں ہے کہ وہ کسی انسان کو زندہ وہاں تک پہنچا سکے سرچائی نے کہا مجھے وہاں کیوں لے جایا جا رہا ہے میں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے عمران نے ہونچباتے ہوئے کہا یہ مجھے نہیں معلوم میں نے تو بس تمہیں وہاں پہنچانا ہے اب بولو تم خود اپنے مرجی سے میرے ساتھ چلو گے یا مجھے دوسرا ہربا اختیار کرنا ہوگا سرچائی کا لہچہ اچانک سرد ہو گیا تھا دوسرا ہربا کیا مطلب کیا تم مجھے اٹھا کر لے جاؤ گی عمران نے چونکر پوچھا تو سرچائی بے اختیار کھل کھلا کر ہنچ پڑی میں چاہوں تو بس تمہیں انگلی لگا دوں اور تم شودر مان پہنچ جاؤ لیکن پھر تم زندہ حالت میں نہ پہنچو گے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں زندہ اور درست حالت میں وہاں پہنچاؤں اس لئے میں تم سے پوچھ رہی ہوں سرچائی نے کہا نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا بلکہ میں واپس پاکیشیا جاؤں گا عمران نے اچانک انتہائی باعتماد لہچے میں کہا اسے اچانک محسوس ہوا تھا جیسے اس کے ذہن میں تیز روشنی پھیل گئی ہو ایسی روشنی جیسے گھپ اندھیرے میں مجھلی چمکتی ہے اور ایک ساتھ کے لئے روشنی پھیلتی ہے اوہ اچھا یہ بات ہے تو پھر آؤ سرچائی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یک لخت ایک زوردار چیخ ماری اور نیچے گر کر وہ زمین پر اس طرح پھڑکنے لگی جیسے زخم ہو کر پھڑک رہی ہو اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا سرچائی ایک جھٹکے سے اٹھ کڑی ہوئی لیکن عمران اسے دیکھتے ہی بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹ گیا سرچائی کا چہرہ انتہائی کریخ سا ہو گیا تھا اس کا سر بالوں سے بے نیاز تھا اور اب اس کے ہاتھ میں بھی ایک عجیب سی جانور کی کھوپڑی پکڑی ہوئی تھی البتہ اس کی سرخ آنکھوں میں انتہائی تیز چمک بھرائی تھی اب تم انکار نہ کر سکو گے اب میں اپنے اثر روپ میں ہوں آؤ میرے پیچھے سرچائی نے چیختے ہوئے انتہائی کریخ سے لہچے میں کہا اور مل کر تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی گئی اور امران کی قدم بھی بے اختیار اٹھنے لگے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم اس کے اپنے اختیار میں نہ رہا ہو رہن پر بھی مکمل تو نہیں لیکن ہلکا سا اندھیرہ ضرور چھا گیا تھا وہ اب اس بدصورت اور بدہیت سرچائی کے پیچھے اسرہ چل رہا تھا جیسے کسی ملک کی ملکہ کے پیچھے اس کا کوئی ادنا غلام چلتا ہے کیپٹن شکل نے کار ایک دہاتی انداز کی بنی ہوئی مسجد کے قریب روک تھی اس مسجد کے ساتھ ہی ایک کچھا دہاتی انداز کا مقان تھا اور بقول سلیمان یہی سید چراغ شاہ صاحب کا مقان تھا میں معلوم کرتا ہوں کہ شاہ صاحب موجود ہیں کہ نہیں سلیمان نے کار کا اکمی دروازہ کھول کر نیچے اٹھرتے ہوئے کہا اور کار میں موجود کیپٹن شکل اور صدیقی دونوں نے اسبات میں سر ہلا دئیے اور سلیمان تیز تیز قدم اٹھاتا مسجد کی طرح پڑ گیا سید چراغ شاہ صاحب کے بارے میں سنا تو بہت کچھ تھا لیکن میرے ذہن میں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ اس انداز کے مقان میں رہتے ہوں گے صدیقی نے کہا تو کیپٹن شکل بے اختیارہنس پڑا تو تمہارا خیال تھا کہ یہاں آلی شان حویلی ہوگی مسلح محافظ ہوں گے نوکروں کی فوج زفر موج ہوگی کیپٹن شکل نے مسکراتے ہوئے کہا اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی بہرحال اچھا پختہ مقام تو ہونا ہی چاہیے تھا شاہ صاحب کے پاس کس جس کی کمی ہے ایک اشارے پر سب کچھ ہو سکتا ہے صدیقی نے جواب دیا تو کیپٹن شکل ایک بار پھر ہنس پڑا یہ لوگ دنیا دار قسم کے نہیں ہوتے صدیقی ان کی نظروں میں دنیا صرف مسافرت ہوتی ہے جس طرح انسان سفر کے دوران ہلکے سے ہلکا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو اسی طرح یہ لوگ بھی ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے جن سے ان کی توجہ آخرت کی بجائے دنیا میں قائم ہو جائے کیپٹن شکل نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا اسی لمحے سلیمان واپس آ گیا آ جائیے شاہ صاحب نے ملاقات کی اجازت دے دی ہے سلیمان نے کہا تو وہ دونوں کار سے نچے اترے اور پھر سلیمان کی رہنمائی میں مکان کی طرف چل پڑے جس کے دروازے کے پاس ایک نوجوان موجود تھا یہ شاہ صاحب کے صاحب جاتے ہیں سلیمان نے اس نوجوان کا تعرف کراتے ہوئے کہا اور پھر اس نوجوان نے انتہائی انکسارانہ انداز میں ان سے مسافہ کیا اور انہیں لے کر ایک کمرے میں آ گیا جہاں دو دہاتی انداز کی چار پائیاں پڑی تھی جن میں سے ایک چار پائی پر انہیں بٹھا دیا گیا جبکہ دوسری چار پائی خالی تھی تھوڑی دیر پار دروازہ کھلا اور شاہ صاحب اندر داخل ہوئے تو سلیمان کیپٹن شکل اور صدیقی اٹھ کھڑے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تشریف رکھیں مجھے کیوں گناہگار کر رہے ہیں تشریف رکھیں شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے ان تینوں سے باری باری مسافہ کیا اور دوسری چار پائی پر بیٹھ گئے صدیقی حیرت بھری نظروں سے شاہ صاحب کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے عام سا سادہ اور موٹے کپڑے کا دہاتی انداز کا لباس پہنا ہوا تھا سر پر دہاتی انداز کی پگڑی تھی اور آنکھوں پر موٹے فریم کی اینک جس کی ایک کمانی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کی جگہ شاہ صاحب میں سیاہ رنگ کا دھاگہ بان رکھا تھا اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور شاہ صاحب کا صاحب دادا اندر داخل ہوا اس نے ایک جسٹری ٹریر میں دودھ کے تین کلاس رکھے ہوئے تھے میں آپ جیسے معزیز مہمانوں کی خدمت تو نہیں کر سکتا جناب البتہ یہ دودھ حاضر ہے شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا جی آپ کی مہربانی ہے شاہ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا کیپٹنش کل نے کہا مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں ان سے ملاقات سے کون انکار کر سکتا ہے شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر سلیمان صدیقی اور کیپٹنش کل نے دودھ کے گلاس لئے اور پھر انہوں نے اسے گونگ گونگ کر کے پینا شروع کر دیا دودھ واقعی بہر لذیز اور خوش رائقہ تھا شاہ صاحب کا صاحب دادا ایک طرح معدبانہ انداز میں اس وقت تک کھڑا رہا جب تک انہوں نے دودھ نہیں پی دیا پھر اس نے خالی گلاس لئے اور ٹری میں رکھ کر واپس الان گیا کیپٹنش کل صدیقی اور سلیمان تینوں نے رومال سے موں ساف کر لیے سناو سلیمان تمہیں موں کی ڈال پکانا بھول تو نہیں گئی شاہ صاحب نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا جی نہیں یہی موں کی ڈال تو پکانی آتی ہے مجھے سلیمان نے جواب دیا اور شاہ صاحب بے اختیار مسکراتی ہے ہاں تو جناب آپ فرمائیں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں شاہ صاحب نے اب کیپٹنش کل اور صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا صدیقی ہیں ہم سلیمان کے ساتھ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ علی عمران صاحب مزشتہ تین روز سے پر اسرار طور پر غائب ہیں اور ان کا کہیں پتہ نہیں چل رہا جبکہ سلیمان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سفلی چکر چل گیا ہے جس پر یہ ہمیں ایک مارکٹ کی مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گیا کیپٹنش کل نے انتہائی مہتبانہ لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ امام مسجد صاحب نے کیا فرمایا اور شیخ ناظر نے آپ کو کیا بتایا ہے شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا شیخ ناظر صاحب نے جو کچھ بتایا ہے وہ تو انتہائی حیرت انگیز ہے انہوں نے بتایا ہے کہ عمران صاحب کا افرستان پہنچ گئے ہیں اور کسی کاجلہ جادو کا شکار ہو چکے ہیں اور اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے اسی لئے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ پہلے بھی علی عمران صاحب پر مہربان رہے ہیں اور ان کی امام بھی صاحبہ بھی آپ کے پاس حاضر ہوتی رہتی ہیں کیپٹن شکیل نے اسی طرح موت بندہ لحجے میں کہا لیکن آپ کے چیف نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ عمران کو اس انداز میں تلاش کریں شاہ صاحب نے کہا تو کیپٹن شکیل اور صدیقی دونوں بے اختیار چوک پڑے جی آپ کی بات درست ہے ہم تو سلمان کے پاس آئے تھے کہ اس سے یہ معلوم کر سکیں کہ عمران صاحب میں غائب ہونے سے پہلے کوئی خاص بات کی ہو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو ہم آپ کی خدمت پہ آگئے کیپٹن شکیل نے جواب دیا شیطان اب ہر صورت میں عمران بیٹے کو ضائع کرانا چاہتا ہے کیونکہ عمران کی وجہ سے پاکیشیا کے خلاف کسی شیطانی ملک کی سازش کامیاب نہیں ہو رہی شیخ ناظر نے درست بتایا ہے شاہ صاحب نے خود کلامی کے انداز میں کہا شاہ صاحب کیا عمران کی زندگی خطرے میں ہے کیپٹن شکیل نے چونک کر انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا تو شاہ صاحب بھی بے اختیار چونک پڑے ہاں وہ انتہائی شدید خطرے میں ہے انتہائی شدید خطرے میں شاہ صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو کیپٹن شکیل اور صدیقی کے ساتھ ساتھ سلیمان کا چہرہ بھی یک لکھ بجسا گیا شاہ صاحب خدا کے لئے عمران صاحب کی مدد کیجئے آپ نیک بزرگ ہیں آپ کی دعا میں بڑا اثر ہے سلیمان نے تڑپ کر کہا تو شاہ صاحب بے اختیار مسکرات دیئے ہاں تم نے اچھا کیا کہ یہاں آگئے تم بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں شاہ صاحب نے کہا اور چار پیس سے اترنے لگے تو وہ تینوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے بیٹھو بیٹھو شاہ صاحب نے کہا شاہ صاحب آپ نے عمران صاحب کے لئے خطرے کا کہہ کر ہمیں بیچین کر دیا ہے ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے دل پھٹ جائیں گے کیپٹن شکیل نے کہا مجھے تم سب کے جذبات کا پوری طرح احساس ہے گبراو نہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ وہ مہربانی کرے گا تم بیٹھو میں آ رہا ہوں شاہ صاحب نے کہا اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے یہ کیا ہو گیا شاہ صاحب جیسے بزرگ بھی اس قدر پریشان ہو گئے ہیں یا اللہ خیر کر سلیمان نے انتہائی پریشان لہچے میں کہا میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب خود امران کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید کوئی روحانی رکاوٹ موجود ہے صدیقی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا دیکھو اللہ تعالی مہربانی کرے گا کیپٹن شکیل نے بھی ہونچ چباتے ہوئے کہا سلیمان کی آنکھوں سے یک لکھ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے ارے تم رو رہے ہو اوہ حوصلہ کرو اللہ تعالی مہربانی کرے گا کیپٹن شکیل نے اس کے کاندے کو تپ ٹپ آتے ہوئے کہا آپ نہیں جانتے شاہ صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں اگر وہ صاحب کے لئے خطرے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا اللہ تو قادر و مطلق ہے تو رحمان و رحیم ہے تو مہربانی کر اور صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ سلیمان نے بات کرتے کرتے یک لکھ دونوں ہاتھ اٹھا کر انتائی خشوع و خضو سے دعا مانگنا شروع کر دی اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور چہرہ انتائی شکستہ سا نظر آ رہا تھا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاہ صاحب ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوئے تو وہ تینوں اٹھ کڑے ہوئے تمہاری دعا اللہ تعالی نے قبول کر لی ہے سلیمان واقعی اللہ تعالی سچے لل سے نکلنے والی دعا قبول کرتا ہے وہ بہت مہربان اور نہایت رحیم ہے امران اس خوفناک شیطانی جکر سے نکل آیا ہے اب تم واپس جاؤ وہ کافرستان سے واپس اپنے فلیٹ پر پہنچ جائے گا اور اسے میری طرف سے کہہ دینا کہ اگر اسے سیکٹر سرویس کے کاموں سے فرصت ہو تو مجھ سے مل لے اوہ خدایہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے سلیمان سمیت ان تینوں کے موں سے بے اختیار نکلا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کڑے ہوئے جناب اگر کستاقی نہ ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ امران صاحب کافرستان سے یہاں کب تک پہنچیں گے کیپٹن شکیل نے کہا تو شاہ صاحب بے اختیار مسترات دیے تمہارے پہنچنے تک وہ بھی پہن جائے گا بے فکر رہو شاہ صاحب نے کہا اور پھر وہ تینوں ان سے مسافہ کر کے کمرے سے باہر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد ان کی کارخواسی تیز رفتاری سے واپس دار الحکومت کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی امران کے ذہن میں سلچائی کے خلاف مسلسل مضاہمت پیدا ہو رہی تھی لیکن نجانے کیا بات تھی کہ اس کا جسم اس کے ذہن کے تابع نہ رہا تھا اور وہ اس کے پیتھے اس طرح چلا جا رہا تھا جیسے وہ واقعی اس کا ادنا سا غلام ہو پھر نجانے انہوں نے کتنا فاسطہ تیہ کیا تھا کہ اچانک آگے جانے والی سلچائی کے موں سے ایک خوفناک اور کریش چیخ نکلی اور وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گری اور اس طرح کرانے لگی جیسے کسی نے اسے گولی مارتی ہو امران نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بھورے رنگ کا چوہے جیسا جانور اس کے گرتے ہی اس کی ٹانگوں میں سے نکل کر بھاگتا ہوا گھاس میں غائب ہو گیا ابھی امران حیرت بھرے انداز میں سلچائی کو اس انداز میں گر کر تڑپتے ہوئے دیکھی رہا تھا کہ اچانک سلچائی نے ایک اور کریش چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں یک لخت آگ کے شولے بھڑک اٹھے یہ آگ نیلے رنگ کی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلچائی کا جسم جل کر راک ہو گیا اور پھر یہ راک غائب ہو گئی اور امران کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کا جسم اب اس کے ذہن کے تابع ہو گیا ہو وہ تیزی سے ملا اور واپس اس طرف کو دوڑنے لگا جدر سے وہ آیا تھا اور جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں اسے ہوش آیا تھا اور جہاں اسے سلچائی ملی تھی کہ اچانک ایک درک کی اوڑ سے ایک باریش نوجوان آدمی نکل کر اس کے سامنے آ گیا اس کے جسم پر سفید رنگ کا لباس تھا اور سر پر سفید کپڑے کی ٹوپی تھی السلام علیکم امران صاحب اس آدمی نے امران سے مخاطب ہو کر کہا تو امران ٹھٹک کر رک گیا وہ انتہائی حیرت بھرے انداز میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا وہ علیکم السلام آپ کون ہیں اور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں امران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام عبدالسمند ہے امران صاحب میں یہاں قریب ہی ایک قسم اشورمہ کی اکلوتی مسجد میں امام ہوں اشورمہ میں مسلمانوں کی بھی تھوڑی سی آباتی ہے مجھے سید چراغ شاہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں اس لئے مجھے یہاں آنا پڑا آپ برائے کرم میرے ساتھ آئیں عبدالسمند نے کہا تو امران سید چراغ شاہ صاحب کا نام سن کر بے اکتیار اچھل پڑا اوہ کیا سید چراغ شاہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں کہاں ہیں وہ امران نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا وہ پاکشیا میں ہیں میرا ان سے روحانی تعلق ہے وہ میرے مشد بھی ہیں شیطان اس قصبے میں توفان برپا کر چکا ہوگا عبدالسمند نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا تو امران بھی اس کے پیچھے چل پڑا اور پھر واقعی تقریبا نصف گھنٹے کے سفر کے بعد ایک خاصے بڑے پہاڑی قصبے کی حدود پر داخل ہو گئے وہاں ایک طرف واقعی ایک چھوٹی سی آبادی کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی مسجد کے ساتھ ایک مقام تھا آپ دو لمحے توقف کریں میں دروازہ کھولتا ہوں یہ میرا مکان ہے عبدالسمند نے کہا اور پھر وہ مکان کے دروازے پر لٹکتا ہوا پگڑا ہٹا کر اندر داخل ہو گیا چلنا مہو بعد گلی میں لگا ہوا لکڑی کا پرانا سا دروازہ کھلا تو وہاں عبدالسمند موجود تھا تشریف لائیں عبدالسمند نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور امران اندر داخل ہو گیا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں چند پرانی سی کرسیاں پڑی ہوئی تھی تشریف رکھیں میں ابھی حاضر ہوتا ہوں عبدالسمند نے کہا اور پھر وہ اندرونی دروازے میں غائب ہو گیا امران ایک طویل سانس لیتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا عبدالسمند نے امران کے اندر داخل ہونے کے بعد بیرونی دروازہ بند کر دیا تھا عجیب معاملات ہیں سید شراخشاہ صاحب کی طرح سے مدد کا مطلب ہے کہ میں ایک بار پھر شیطانی چکر میں پھنس گیا ہوں عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور عبدالسمند اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا جو سادہ پانی سے بڑھا ہوا تھا یہ آب زمزم ہے جناب آپ اسے پی لیں تاکہ آپ کے اندر موجود شیطانی اثرات مکمل طور پر ختم ہو جائے عبدالسمند نے کہا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ان سے گلاس لے لیا برائے مہربانی اسے کھڑے ہو کر پیئے عبدالسمند نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا کھڑے ہو کر کیوں اسلام میں تو حکم ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے عمران نے حیرت بھرے لہچے میں کہا جی ہاں وہ عام پانی کے بارے میں حکم ہے آب زمزم کے بارے میں حکم ہے کہ اسے کھڑے ہو کر پیا جائے عبدالسمند نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے کھڑے ہو کر آب زمزم پیا اور خالی گلاس اس نے واپس عبدالسمند کو دے دیا اب آپ اتمنان سے تشریف رکھیں مجھے واپس میں کچھ دیر ہو جائے گی آپ پریشان نہ ہو عبدالسمند نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس سے کچھ پوچھتا وہ گلاس اٹھائے اندرونی کمرے میں غائب ہو گیا آب زمزم پینے کے بعد عمران کو واقعی ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کے ذہن اور جسم میں تاجگی کی لہریں سی دوڑتی چلی گئی ہوں وہ اب بیٹھا اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کیسے اپنے فلیٹ سے یہاں کافیسان پہنچ گیا اور پھر یہ سرچائی کیسی طاقت تھی اور وہ کیوں اس چکر میں پھنسا ہے لیکن ظاہر ہے باوجود سوچنے کے اس سے کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی لیکن حالات ہی ایسے تھے کہ عمران مسلسل سوچنے پر مجبور تھا آخر کار اس نے یہ سوچ کر کاندھے اچکائے کہ عبدالصمد آ جائے تو وہ اس سے معلوم کرے گا پھر تقریبا نصف گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور عبدالصمد اندر داخل ہوا عمران صاحب آپ کی پاکشہ روانگی کا انظام مکمل ہو گیا ہے آئیے میرے ساتھ عبدالصمد نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور عمران اٹھ کڑا ہوا چلنا مہباد وہ ایک بار پھر مکان سے باہر آ چکے تھے اس بار عبدالصمد نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا جی تھی میں شرمنہ ہوں عمران صاحب کہ آپ کو میں اپنا مہمان نہیں بنا سکا دراصل شاہ صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو جلدر جلد پاکشہ پونچایا جائے اور میں ان کے حکم سے سرطاب بھی نہیں کر سکتا آبادی سے باہر نکلتے ہی عبدالصمد نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا پھر آپ نے کیا انظام کیا ہے عمران نے کہا یہاں ایک ایسی کمپنی ہے جو سیاہوں کو ہیلیکاپٹر پر جنگلات کی سیر کراتی ہے میں نے اس کا انظام کرایا ہے آپ کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے اس پہاڑی سلسلے کی دوسری طرف ناپال کی سرحد میں پہنچا دیا جائے گا وہاں ایک اور ہیلیکاپٹر آپ کا منتظر ہوگا وہ آپ کو ناپال دارالحکومت پہنچا دے گا جہاں سے ایک چارٹر تیارہ آپ کو پاکشہ پہنچا دے گا اس طرح آپ جلدر جلد پاکشہ پہنچ جائیں گے اسے یقینہ آ رہا ہو کہ یہ باتیں عبدالسمن نے کی ہیں اس سیدھے سادھے نوجوان نے جس کے جسم پر غریبانہ سادھا لباس تھا آپ نے کس طرح ہیلیکاپٹروں اور پھر چارٹی تیارے کا انظام کیا ہے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ سب شاہ صاحب کے حکم کی تعمیل میں ہو رہا ہے عمران صاحب ورنہ میں کیا اور میری بسات کیا بہرحال آپ مجھ سے مزید کچھ نہ پوچھیں گے جو کچھ آپ نے پوچھنا ہو شاہ صاحب سے پوچھ لیں عبدالسمن نے جواب دیا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر واقعی ایک ہیلیکاپٹر نے اسے ناپال کی سرحد پر پہنچایا جہاں ایک اور ہیلیکاپٹر اس کے انتظار میں تھا اور اس ہیلیکاپٹر کے ساتھ ایک ناپالی آدمی بھی موجود تھا اس نے بھی سیدھاک شاہ صاحب کا ہی حوالہ دیا تھا اور پھر وہ عمران کے ساتھ ہی ہیلیکاپٹر میں سوار ہو کر ناپال کے دارالحکومت پہنچا ہیلیکاپٹر ہوائی اڈے پر اترا وہاں ایک چارٹھی تیارہ روانگی کے لئے تیار کھڑا تھا عمران کو اس تیارے میں پہنچا دیا گیا کسی نے اس سے نہ کچھ پوچھا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کے کاغذات تلق کیے گئے اور تیارہ روانہ ہو گیا وہ ناپالی آدمی وہیں ائرپورٹ پر ہی رہ گیا تھا عمران اس چارٹھی تیارے میں بیٹھا ہوا تھا اس کی حیرت اب اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ حقیقتاً اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا اور پھر تقریباً دو گھنٹے کی انتہائی تیز ترین پرواز کے بعد چارٹھی تیارہ پاکشہ دارالحکومت کے ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا عمران تیارے سے باہر آیا تو ایک کار تیزی سے دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ کر رکی آئیے جناب میں آپ کو آپ کے فلیٹ پر چھوڑ دوں کار ڈرائیور نے کھٹکی سے سر باہر نکالتے ہوئے انتہائی موتبانہ لہچے میں کہا اور عمران چکر کارڈ کر کار کے دوسری طرف آیا اور کار کا دروازہ کھول کر وہ سائیڈ سیر پر بیٹھ گیا اور اس نوجوان نے کارڈ سٹارٹ کی اور پھر تیز رفتاری سے وہ ائرپورٹ کے ایک مخصوص گیٹ کی طرف پڑتا چلا گیا عمران ہونڈ بیچے خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اس کی توقع کے این مطابق مخصوص گیٹ پر بھی کسی نے نہ اسے روکا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی پوچھکچ کی اور نوجوان کار گیٹ سے باہر نکال آیا تمہارا نام کیا ہے عمران نے پوچھا جی میرا نام احمد خان ہے اور میں سٹیل کارپوریشن میں سیلز مینیجر ہوں اس نوجوان نے کہا کیا تم نے میرا فلیٹ دیکھا ہوا ہے عمران نے پوچھا جی ہاں یہاں ائرپورٹ پر آتے ہوئے میں نے خاص طور پر اسے دیکھا تھا احمد خان نے جواب دیا مجھے لانے کے لئے تمہیں کس نے بھیجا ہے عمران نے پوچھا میرے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر شمس خان صاحب نے انہیں نے مجھے بلا کر حکم دیا کہ مکار لے کر ائرپورٹ پہنچوں اور راستے میں کینگ روڈ کے فلیٹ نمبر دو سو کو دیکھتا جاؤں مجھے ناپال سے آنے والے چارٹ تیارے سے اترنے والے عمران صاحب کو وہاں سے پک کر کے ان کے فلیٹ پر چھوڑنا ہے اور میں اس سلسلے میں ائرپورٹ سیکیورٹی چیف سے ان کا حوالہ دے کر انتظامات کر لوں آپ کا ہنڈیا بھی مجھے بتا دیا گیا تھا جنانچہ میں نے یہاں پہنچ کر سیکیورٹی چیف سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ چارٹی تیارہ کہاں اترے گا اور میں کہاں سے کار لے کر تیارے کے قریب جاؤں گا اور پھر میں کس طرح گیر سے باہر جاؤں گا سیکیورٹی چیف نے بتایا کہ شمز خان صاحب نے انہیں فون پر کہہ دیا تھا چنانچہ میں نے ویسا ہی کیا احمد خان نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیا لیکن اس کے چہرے پر نہ ہی امران کے ان سوالوں پر کوئی حیرت کے تاثرات ابرے تھے اور نہ ہی اس نے کوئی سوال کیا تھا امران سمجھ کیا تھا کہ سارا سیٹ اپ سید چراغ شاہ صاحب کے حکم پر ہی عمل میں آیا ہے لیکن حقیقتا وہ دل ہی دل میں ایک بار پھر سید چراغ شاہ صاحب کے روحانی تصرف پر حیران ہو رہا تھا کہ جو ایک کچھے دہاتی مقام میں بیٹھ کر اس انداز میں کام کرتے ہیں کہ کوئی آدم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھوڑی دیر بعد کار امران کے فلیٹ کے سامنے جا کر رک گئی آؤ چائے کا ایک کت پی لو امران نے مسکراتے ہوئے احمد خان سے کہا شکریہ جناب مجھے واپس ایک ضروری کام سے جانا ہے احمد خان نے اسی طرح سادہ سے لہجے میں کہا تو امران سار ہلاتا ہوا کار سے اترا اور پھر ڈھیلے ڈھالے انداز میں سیڑیاں چڑھنے لگا اس کا ذہن ان سارے عجیب و غریب واقعات سے کچھ اس طرح علیت سے گیا تھا کہ اس کی طبعی خوشتلی جیسے غائبی ہو گئی تھی کافرستان دارال حکومت سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور ایک بڑے سے قصب رات نگر کی طرف جانے والی سڑک پر ایک سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی چلی جا رہی تھی سڑک پر ٹرافک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان تھا جبکہ اکڑی سیٹ پر کافرستان کی سپیشل ایجنسی کی مادام ریکھا اور اس کی نائب کاشی موجود تھی ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے اور وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی کیا تمہیں یقین ہے کاشی کہ یہ بھیل عورت بوماری اتنا بڑا کام کر لے گی مجھے تو یقین نہیں آ رہا ریکھا نے اچانک ساتھ بیٹھی ہوئی کاشی سے مخاطب ہو کر کہا تم انہیں نہیں جانتی ریکھا مجھے یقین ہے کہ وہ کامیاب ہو چکی ہوگی کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریکھا نے ایک بار پھر ہونٹ بیچ گئے وہ دونوں اس وقت راج نگر اس عورت بوماری سے ملنے جا رہی تھی یہ آج سے ایک ہفتہ پہلے کی بات تھی کہ کاشی ایک گریب سے بھیل عورت کو ساتھ لے کر اس کے پاس آئی تھی اور اس نے ریکھا کو بتایا تھا کہ اس بھیل عورت کا نام بوماری ہے اور یہ ایک قدیم جادو کاجدہ کی ماہر ہے اور اس کا تعلق اس قدیم جادو کے بڑے بڑے پجاریوں سے ہے اور یہ پاکشیہ کے علی عمران کو اپنے جادو کے زور سے پاکشیہ سے کافرستان نہ صرف بلوا سکتی ہے بلکہ اس کے ذہن کو جادو کے تحت قابو میں کر کے اسے ہمارے حوالے بھی کر سکتی ہے چونکہ ایک گزشتہ کیس میں عمران نے سیکرل سرویس کے ساتھ ریکھا اور اس کی سپیشل ایجنسی کو انتہائی شرمناک انداز میں شکست دے کر مشن مکمل کیا تھا اور اس کی پاداش میں کافرستان کے صدر نے ریکھا کو نہ صرف سپیشل ایجنسی سے الہتر کر دیا تھا بلکہ اس کی انتہائی بے عزتی بھی کی تھی اور ساتھی یہ حکم دیا تھا کہ اب جب تک ریکھا اس عمران کا اپنے طور پر خاتمہ نہیں کر دیتی اسے کسی صورت اس کے عہدے پر بہار نہیں کیا جائے گا تب سے ریکھا پاگلوں کے سے انداز پہ عمران کے خاتمے کے لئے مختلف پلان بناتی رہی تھی لیکن ظاہر ہے ہر پلان میں اسے کوئی نہ کوئی ایسا نقص نظر آ جاتا کہ وہ اپنا پلان ترک کر دینے پر مجبور ہو جاتی اس کیفیت کے دورات کاشی اس میل عورت کو لے آئی پہلے تو ریکھا نے یہ بات تسلیف کرنے سے یقصر انکار کر دیا تھا کہ یہ عورت اس کاجلہ جادو کے ذریعے عمران کو بے بس کر سکتی ہے لیکن اس میل عورت نے انتہائی حیرت انگیز طور پر ریکھا کا ذہن اپنے قابو میں کر لیا اور ریکھا کو وہ سب کچھ نہ چاہنے کے باوجود کرنا پڑا جو کچھ اس میل عورت نے اسے کہا تھا تو ریکھا کو اس کی بات پر یقین آ گیا تو پھر کاشی کے کہنے پر اس بھیل عورت نے ریکھا کا ذہن آزاد کر دیا اور ریکھا عورت ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ کافی سانی بھی تھی اس لئے اسے اس جادو وغیرہ پر زیادہ اعتقاد تھا اور اب اس نے یہ مظاہرہ اپنے ساتھ دیکھا تو اسے کاشی کی بات پر یقین کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود عمران کے سلسلے میں وہ ابھی مجزبزب تھی اس نے اس بھیل عورت کو عمران کے بارے میں تفصیل بتائی تو اس بھیل عورت نے اسے بتایا کہ اس کا رابطہ راجدگر میں رہنے والے قادلہ کے ایک مہان تاکوشو سے ہے اور تاکوشو خود بھی قادلہ کا بہت بڑا ماہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تاکوشو کا رابطہ قادلہ کے سب سے بڑے مرکز شودر مان سے بھی ہے اس کے تاکوشو کے لیے اس عمران کو قابل میں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو ریکھا نے کاشی کے اعتماد دلانے پر اس بھیل عورت کو انتہائی بھاری رقم پیش کی طور پر دے دی اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اگر وہ عمران کو اس کے حوالے کر دینے میں کامیاب ہو گئی تو اسے چار گناہ رقم اسے انعام میں دی جائے گی بھیل عورت نے اسے یقین دلائیا کہ یہ کام وہ ہر صورت میں کرے گی اور پھر ایک ہفتے کے شدید انتظار کے بعد کاشی کو اس بھیل عورت کا پیغام ملا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے اس لیے وہ ریکھا کو ساتھ لے کر اس کے پاس راجدگر پہنچائے اور اب وہ دونوں راجدگر اس بھیل عورت بوماری سے ملنے جا رہی تھی کیا واقعی عمران کو اس انداز میں قابل کیا جا سکتا ہے چل لمحوں کی خاموشی کے بعد ریکھا نے کہا یہ جادو ہے ریکھا سیکر سروی کا سلسلہ نہیں ہے کہ جس میں عمران اپنی ذہانت اور ٹیز کارکردگی سے ہمیں شکست دے سکے گا کاشی نے کہا کاشی اگر ایسا ہو جائے تو یقین کرو کہ میں سمجھوں گی کہ میری زنگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے میں اس عمران سے ایسا انتقام لوں گی کہ اس کی روح بھی صدیوں تک ملبلاتی رہے گی ریکھا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا تم اسے ہلاک کر دو گی تم تو اسے صدر صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھی کاشی نے چونکر کہا میں اس کی لاش صدر صاحب کے سامنے پیش کروں گی تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ریکھا کسی سے کسی طرح بھی کب نہیں ہے ریکھا نے کہا اوہ اگر یہ بات تھی تو تم پہلے بتاتی اس کاجلہ کے جادو سے عمران کی ہلاکت اس کے اغواہ کرنے سے زیادہ آسان ثابت ہوتی کاشی نے کہا نہیں میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتی ہوں اس شخص نے مجھے کئی بار شکستی ہے اور میرے دل میں اس کے خلاف انتقام کی ایسی آگ بھڑک رہی ہے کہ جب تک میں اس کے دسم میں اپنے ہاتھوں مشین گن کا پورا برست نہیں اتاعتی مجھے چین نہیں ملے گا نکھا نے کہا تو کاشی بے اختیار مسکراتی میں تمہاری کیفیت کو سمجھتی ہوں میسے بھی اس عمران کی وجہ سے ہی تمہیں سپیشل ایجنسی سے علیہدہ کیا گیا ہے کاشی نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جب چاہوں اس عہدے پر بحال ہو سکتی ہوں میری وزیر آزم صاحب سے بات ہو چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صدر صاحب اس مشین کی وجہ سے انتہائی غصے میں تھے اس کے انہوں نے ایسا کیا ہے اب وہ مجھے دوبارہ اس عہدے پر بحال کرنے کے احکامات صادر کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اب تک احکامات جاری بھی ہو چکے ہوں میں ذاتی طور پر اس عمران کا اپنے ہاتھوں سے خاتمہ کرنا چاہتی ہوں میرکہ نے کہا تم فکر نہ کرو اب یہ موقع آ گیا ہے کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا اگر واقعی ایسا ہو جائے تو کاشی میں تمہارے ہاتھ چوم لوں گی یہ سلسلہ تم ہی صاحب نے لے آئی ہو ورنہ مجھے اس کا کبھی خیال تک نہ آیا تھا کہ اس طرح بھی عمران کو شکست نہیں جا سکتی ہے ریکھا نے کہا تم صرف سیکرٹ ایجنٹ کے انداز میں سوچتی رہی ہو ریکھا اس دنیا میں کسی کو شکست دینے کے اور بھی ہزاروں طریقے ہیں مقصد تو شکست دینا ہے کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا تو ریکھا نے اسبات میں سر ہلاتیا مادام راج نہ کر کے حدود شروع ہو چکی ہے اچانک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے کہا اوہ ہاں مین بازار سے گزر کر بڑے مندر پہنچنا ہے اس بڑے مندر کے قریب کار روک دینا وہاں سے ہم پیادل جائیں گی کاشی نے کہا یس مادام ڈرائیور نے موتبانہ لہجے میں جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کار ایک بڑے مندر کے قریب پہنچ کر رک گئی اور ریکھا اور ڈرائیور تم نے یہاں رکھ کر ہمارا انتظار کرنا ہے کاشی نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا یس مادام ڈرائیور نے جواب دیا جبکہ ریکھا دوسری طرف سے نیچے اتر چکی تھی اس وقت ان دونوں نے عام کافرستانی عورتوں کی طرح ساڑھی عباد رکھی تھی پھر مختلف چھوٹی بڑی گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک انتہائی غلیسی کچھی عبادی میں پہنچ گئیں یہاں انتہائی ناغوار سی بھو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی یہ بھیلوں کی عبادی تھی ان کے ننگ دھڑنگ اور میلے کچھ علے بچے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے ایک جگہ چار بڑھے زمین پر پتانا سا کپڑا بچھائے شطرنج کے انداز کی کوئی گیم کھیلے میں مصروف تھے وہ ریکھا اور کاشی کو دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے حکم سرکار میں بھیلوں کا سرپنج ہوں ایک بڑھے نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی غلامانہ انداز میں کہا بوماری کو بلاؤ ہم نے اسے ملنا ہے کاشی نے کہا جی اچھا اس بڑھے نے کہا اور پھر اس نے ایک نوجوان کو اشارے سے بلا کر اسے بوماری کو بلانے کا کہا اور وہ نوجوان تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا ایک تنگ سی اکمی گلی میں جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تھوڑی دیر بعد بوماری اس نوجوان کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آ گئی اس نے ریکھا اور کاشی دونوں کو سلام کیا تم نے پیغام بھیجا تھا بوماری کیا ہوا کیا واقعی کام ہو گیا ہے ریکھا نے انتہائی بیچین سے لہچے میں کہا جی ہاں مجھے مہان جی کی طرف سے پیغام ملا تھا میں نے آپ کو بھی جواب کیا بوماری نے جواب کیا پھر کہا ہے ہمارا آتمی بیخا نے اور زیادہ بیچین سے لہچے میں کہا مہان جی کے پاس ہوگا ان کے پاس جانا ہوگا بوماری نے کہا کہاں ہیں وہ کاشی نے پوچھا وہ یہی راجنگر میں رہتے ہیں لیکن یہاں سے دست میل دور ان کی رہائش کا ہے بوماری نے جواب کیا تو پھر ہمارے ساتھ چلو ہمارے پاس کار ہے آؤ کاشی نے کہا تو بوماری اس بڑھے کی طرف مڑ گئی جس نے اپنے آپ کو سرپنج کہا تھا مجھے اجازت ہے بوماری نے اس بڑھے سے مخاطب ہو کر کہا ہاں ہاں ضرور مڑھے نے کہا چلیے بوماری نے مڑ کر ریکھا اور کاشی سے کہا اور وہ دونوں واپس مڑ گئی تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کار میں سوار تھیں اور ڈرائیور کو بوماری نے مہان جی کی رہائش کا کا پتہ سمجھا کیا تھا اس لئے ڈرائیور اب کار آگے بڑھائی لیا جا رہا تھا بوماری ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی لیکن اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سمجھ رہی ہو کہ اس کے بیٹھنے سے اس قدر خوبصورت اور نئی کار میلی ہو گئی ہو اس لئے وہ سکڑی اور سمٹی ہوئی بیٹھی تھی تم نے تو مجھ سے باری رقم لی تھی لیکن تمہاری حالت نہیں بدلی کیوں ریکھا نے بوماری سے مخاطب ہو کر کہا وہ رقم تو سرپنج کے پاس ہے ہمارا رواج ہے کہ بستی کا رہائشی جو کچھ کماتا ہے وہ سرپنج کے پاس جمع کراتا ہے اور وہی ساری بستی کا خرچہ کرتا ہے وہ ماری نے جواب کیا پھر تو تمہیں رقم دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوا ریکھا نے کہا نہیں سب کو فائدہ ہوگا میں نے سرپنج اور مہان جی کو بتایا تھا کہ اس کام کے ہونے پر ہمیں کتنی رقم اور ملے گی اور سرپنج نے کہا تھا کہ یہ رقم جیسے ہی ملے گی ساری بستی کے مقاون پختہ کر دیے جائیں گے وہ ماری نے کہا اور ریکھا نے اسبات میں سر ہلا دیا یہ بتاؤ اس جادو کے ماہر ہیں چل لمحوں کی خاموشی کے بعد ریکھا نے پوچھا جی نہیں جس کے سر پر مہان جی ہاتھ رکھتے ہیں اسے یہ سب کچھ ملتا ہے اور مہان جی نے بچپن میں میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا وہ ماری نے کہا وہ جگہ آگئی ہے اب کہاں جانا ہے اسی لمحے ڈرائیور نے کہا دائیں ہاتھ پر کار موڑ دو آگے جو الہدہ اور بڑا سا پختہ مکان ہے وہ مہان جی کا ہے وہ ماری نے جواب دیا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد کار ایک خاصے بڑے اور پختہ مکان کے سامنے جا کر رکھ گئی اور وہ ماری نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہا اور کار سے اتر گئی کاشی اور ریکھا بھی کار سے نیچے اتری مکان کے دروازے پر ایک نوجوان کھڑا تھا اس کی آنکھیں گہری سرخت تھیں مہان جی سے کہو کہ وہ ماری کام کرانے والی عورتوں کے ساتھ آئی ہے وہ ماری نے آگے بڑھ کر اس نوجوان سے کہا اوہ آئیے مہان جی نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے نوجوان نے کہا اور اندرونی طرف کو مڑ گیا وہ ماری ریکھا اور کاشی تینوں اس کے پیچھے چلتی ہوئیں اس مکان میں داخل ہوئیں اور پھر ایک رہداری سے گزر کر وہ ایک اور دروازے پر پہنچ گئیں آپ اندر جا سکتی ہیں نوجوان نے کہا اور پیچھے ہٹ گیا وہ ماری نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی اس کے پیچھے ریکھا اور کاشی بھی اندر داخل ہو گئیں یہ ایک عام اور سادہ سا کمرہ تھا جس کے فرش پر ایک ادھیر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے چہرہ بالکل کمزور سا تھا البتہ اس کی آنکھیں گہری سرک تھیں اس کے جسم پر سرکھی مائی سیاہ رنگ کا لباس تھا وہ فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا آو بوماری آو اس ادھیر عمر آدمی نے بڑے مکروز سے انداز میں کہا اور بوماری نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ چوڑے جھکی اور پھر انتہائی مہتبانہ انداز میں بیٹھ گئی تم دونوں بھی بیٹھو اس ادھیر عمر آدمی نے کہا تو ریکھا اور کاشی بھی بیٹھ گئیں اس کمرے کے ایک کونے میں جانوروں کی ہڑیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے کمرے میں وہی تیز اور انتہائی ناغوار بھو موجود تھی جو ریکھا نے بھیلوں کی بسی کے قریب پہنچنے پر محسوس کی تھی لیکن ظاہر ہے وہ اس پر کوئی ردعمل ظاہر نہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس وقت اپنے کام سے آئی تھی تمہارا نام ریکھا ہے اور تم سرکاری طور پر ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہو اور اس کا نام کاشی ہے اور یہ تمہاری نائب ہے اور تمہیں ایک پاکشیائی کی وجہ سے سزا ملی ہوئی ہے اس قدیر عمر آدمی نے کہا ہاں اور اس آدمیوں کو قابو کرنے کے لیے وہ ماری سے ہم نے بات کی تھی ریکھا نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے تمہارا آدمی عشومہ پہنچ کیا ہے مہا مہا نے ایک لمبا کھیل کھیل کر اسے قابو میں کیا ہے اور اسے کافرستان منگوالیا ہے اب وہ شودرمان پہنچے گا تو اس کا ذہن ہمیشہ کے لیے قابو میں آجے گا اور پھر اسے یہاں میرے پاس پہنچا دیا جائے گا اس قدیر عمر آدمی نے کہا لیکن ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ کام ہو گیا ہے ریکھا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا کام تو ہو گیا ہے کیونکہ وہ آدمی کافرستان پہنچ گیا ہے قدیر عمر آدمی نے کہا لیکن وہ انتہائی شاتر آدمی ہے وہ کوئی نہ کوئی چکر چلا سکتا ہے ریکھا نے کہا تو وہ قدیر عمر آدمی بے اختیار تنزیہ انداز میں ہنس پڑا اب وہ اس قابل نہیں رہا تم دیکھنا چاہوگی کہ وہ کس حال میں ہے دیکھوگی قدیر عمر نے یقلق تیز لہجے میں کہا ہاں ریکھا نے جواب دیا موماری ایک بڑی ہڈی اٹھا لاؤ اس قدیر عمر آدمی نے موماری سے کہا جو ہو کم مہان جی موماری نے کہا اور اٹھ کر کمرے کے اس کونے کی طرف بڑھ گئی جہاں ہڈیوں کا دھیر پڑا ہوا تھا اس نے اس دھیر میں سے ایک بڑی سی ہڈی اٹھائی اور اسے لاکر مہان جی کے سامنے رکھ دیا اور خود دوبارہ اسی طرح موت باننا انداز میں بیٹھ گئی مہان جی نے ہڈی اٹھائی اور موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ کر اس ہڈی پر پھونکا اور پھر اس نے ہڈی کا روخ ایک دیوار کی طرف کر کے اسے زمین پر رکھ دیا اب دیکھو مہان جی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہڈی پر رکھ دئیے اور سامنے کی دیوار اس طرح روشن ہو گئی جیسے وہ کسی سینما کی سکرین ہو اور ریکھا اور کاشی دونوں بے اختیار اچھل پڑی ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے دوسرے لمحے دیوار پر ایک پہاڑی علاقے کا منظر ابر آیا جس میں گھنہ جنگل تھا اس کے ساتھ ہی دیوار پر ایک خوبصورت عورت کھڑی نظر آئی جبکہ اس کے سامنے جو آدمی کھڑا تھا اسے دیکھ کر ریکھا اور کاشی دونوں ایک بار پھر اچھل پڑی وہ واقعی عمران تھا تمہارا نام عمران ہے اور تم پاکشیائی ہو اس خوبصورت عورت کے ہونٹ ہی لے اور اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی آواز اس کمرے میں گونج گئی کون ہو تم عمران کے ہونٹ ہی لے اور اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی اور یہ آواز سن کر ریکھا اور کاشی دونوں کے چہرے بے اختیار چمک اٹھے کیونکہ وہ دونوں عمران کی آواز پہچان گئی تھی یہ واقعی عمران تھا اور پھر ان دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہیں اور پھر اچانک اس عورت کا روپ بتل گیا اور ریکھا نے دیکھا کہ وہ اب انتہائی کری صورت عورت ہے پھر وہ آگے آگے چلنے لگی اور عمران اس طرح اس کے پیچھے چلنے لگا جیسے وہ اس کا ذر خرید غلام ہو اس کے ساتھ ہی اس مہان جی نے ہڈی سے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دیوار پر روشن سکرین غائب ہو گئی اب وہ ایک عام سی دیوار تھی اوہ تم نے یہ کیا کیا ہم نے مزید دیکھنا تھا ریکھا نے چوکر کہا نہیں دیوی جی اب اس سرچائے نے اس عمران کو شودرمان لے جانا ہے اور شودرمان کسی پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا جو اس کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کا ذہن ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے مہان جی نے ہڈی اٹھا کر اسے دوبارہ ڈھیر کی طرح پینکتے ہوئے کہا لیکن اب عمران یہاں ہمارے پاس کب پہنچے گا کتنے دن لگیں گے اسے ریکھا نے انتہائی بیچین سے لہجے میں کہا دو روز بعد وہ یہاں پہنچ جائے گا میں نے تمہیں یہ سب کچھ اس لیے دکھا دیا ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہارا کام ہو چکا ہے مہان جی نے کہا ہاں واقعی ہمیں یقین آ گیا ہے ریکھا نے ایک تویل سانس لیتے ہوئے کہا تو تم باقی رقم کا انتظام کرو یہ آدمی دو روز بعد تمہارے پاس ہوگا اور تمہارا غلام ہوگا مہان جی نے کہا رقم کی آپ فکر نہ کریں مجھے یہ آدمی چاہیے اور بز ریکھا نے اٹھتے ہوئے کہا اور مہان جی نے اس بات میں سر ہلا دیا بوماری بھی اٹھ کڑی ہوئی اس نے پہلے کی طرح مہان جی کو سلام کیا اور پھر ریکھا کاشی اور بوماری کے ساتھ اس کمرے سے باہر آ گئی حیرت انگیز جادو ہے اب مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہ امران اب بچ نہیں سکتا اب میں اسے دل بھر کر انتقام لوں گی ریکھا نے مسرد بھرے لہچے میں کہا ہاں تم نے دیکھا کہ وہ اس سرچائی کے پیچھے کس طرح غلاموں کی طرح چل رہا تھا کاشی نے بھی مسرد بھرے لہچے میں کہا سرچائی کاجلہ کی انتہائی خوفناک طاقت ہے بوماری نے کہا اور ریکھا اور کاشی دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیئے ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں اب اس کاجلہ کے حیرت انگیز جادو پر مکمل یقین آ چکا ہے مکان سے نکل کر وہ اپنی کار کی طرف پڑ گئی لیکن وہ ابھی کار میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ وہی نوجوان دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا جو انہیں مکان میں لے گیا تھا مہان جی آپ کو بلا رہے ہیں اس نوجوان نے کہا اوہ کیا ہوا کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے ریکھا نے پریشان ہو کر کہا مہان جی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بوماری نے کہا اور ریکھا نے اس بات میں ساتھ ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اس کمرے میں پہنچی تو مہان جی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے تمہارا کام نہیں ہو سکتا تمہارا آدمی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اس ادھیر عمر آدمی نے ریکھا سے مخاطب ہو کر کہا کیا کہہ رہے ہو ابھی تو تم نے کہا تھا کہ دو روز بعد عمران یہاں پہنچ جائے گا ریکھا نے حیرت برے لہچے میں کہا اس آدمی کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے اس نے سرچائی کو جلا کر راکھ کر دیا ہے اور وہ آدمی ہماری نظروں سے بھی غائب ہو گیا ہے مہان جی نے کہا کیا؟ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ریکھا نے چیختے ہوئے کہا اسے واقعی مہان جی کی بات سمجھ نہ آئی تھی وہ ماری کا چہرہ بھی مایوسی سے لٹک گیا تھا جبکہ کاشی کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات ابر آئے تھے میں تمہیں دکھاتا ہوں مہان جی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی پہلے کی طرح ہڈی مگوا کر اس نے موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ کر دیوار پر پھوک ماری تو دیوار ایک بار پھر کسی سینما کی سکرین کی طرح روشن ہو گئی ریکھا کاشی اور بوماری جنوں کی نظریں اب دیوار پر جمع ہوئی تھی پھر اس دیوار پر وہی منظر ابر آیا کہ سرچائی کے پیچھے امران ذر خرید غلاموں کی طرح چلا جا رہا تھا کہ اچانک سرچائی چیخ مار کر نیچے گری اور بری طرح تڑپنے لگی پھر اس کے جسم میں نیلے رنگ کی آگ بھڑک اٹھی جبکہ امران بھی حیرت برے انداز میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا چلنا مہو بعد سرچائی کی راک بھی غائب ہو گئی اس کے ساتھ ہی امران مڑا اور تیزی سے بھاگتا ہوا واپس جانے لگا اور پھر اچانک وہ نظروں سے غائب ہو گیا اب وہاں جنگل کا منظر تو موجود تھا لیکن عورت وہاں موجود نہ تھی اور مہان جی نے ہاتھ کھمایا تو دیوار دوبارہ اصلی حالت میں آ گئی یہ کیا ہو گیا ہے یہ سب کیسے ہو گیا ریکھانا انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ سب اس امران کے پشت پر موجود کسی بہت بڑی طاقت نے کیا ہے ایسی طاقت جو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور تھی اس لئے اب یہ کام نہیں ہو سکتا مدھیڑ عمر نے صاف صاف جواب دیتے ہوئے کہا تو ریکھا اور کاشی دونوں کے چہرے بوجھ سے گئے امران تھکے تھے کے انداز میں شڑیاں چڑھتا ہوا اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچا اور اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا کون ہے اندر سے سلیمان کی آواز سنائے دی سلیمان دروازہ کھولو امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو دوسرے لمحے دروازہ کھول گیا دروازے پر سلیمان موجود تھا اب آگے صاحب شاہ صاحب واقعی باکمال بزرگ ہیں کہ جتنی دیر میں ہم ان کی رہائشگا سے یہاں فلیٹ پر پہنچے اتنی دیر میں آپ کافرستان سے یہاں پہنچ گئے حالانکہ کیپٹن شکیل اور صدیقی کو یقین ہی نہ آ رہا تھا لیکن میں نے انہیں بتایا تھا کہ جیسا شاہ صاحب نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا سلیمان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے وہ صدیوں سے بولنے کی حسرت میں رہا ہو اور اب موقع ملنے پر وہ بول رہا ہو ارے ارے نہ سلام نہ دعا نہ حال نہ اخوال نہ خیر نہ خیریت عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب اب آگئے حیرت ہے اسی لمحے ڈرائنگ روم سے کیپٹن شکیل اور صدیقی نے باہر رہداری میں آتے ہوئے کہا پہلے سلیمان نے بغیر سلام دعا کے بولنا شروع کر دیا اور اب تم نے بھی بغیر سلام دعا کے حیرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا سلام دعا تو عام حالات میں ہوتی ہے ہمیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ واقعی اس قدر مختصر وقت میں کافرستان سے یہاں آ سکتے ہیں اس قدر تیز رفتار تیارہ تو ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکا صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ گیا سلیمان پہلے مجھے گرم گرم چائے پلواؤ تاکہ میرے ذہن پر چائی ہوئی بوریہ دور ہو سکے عمران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا اچھا صاحب سلیمان نے جواب کیا اور تیزی سے مڑ گیا ہاں اب بتاؤ کہ یہ سلیمان کیا کہہ رہا تھا اور تم کیوں حیران ہو رہے تھے سید چراغ شاہ صاحب نے کیا کہا ہے کہا کہا ہے اور کیوں کہا ہے عمران نے ایک ترویل سانس لیتے ہوئے کہا آپ تین روز سے پرس رات دور پر غائب تھے آج کیپٹر جگیل میرے فلیٹ پر موجود تھا کہ چیف کا فون آیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے عمران کے ساتھ مل کر کوئی مشن مکمل کیا ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ مشن تو کوئی نہیں تھا البتہ ایک شریف آدمی کے لڑکے کو مجرموں نے اغوا کر کے اس سے تعوان طلب کیا تھا اس سلسلے میں عمران صاحب اس شریف آدمی کی مدد کر رہے تھے انہوں نے مجھے بھی اجراح انایت اس نیک کام میں شامل کر لیا لڑکے کو چھڑوا لیا گیا اور مجرم مقابلے میں مارے گئے اس کے بعد عمران صاحب اپنے فلیٹ پر چلے گئے اور میں اپنے فلیٹ میں آ گیا جس پر چیف نے بتایا کہ عمران تین روز سے غائب ہے اور ہم اسے تلاش کریں چنانچہ میں اور کیپٹن شکیل یہاں سلیمان کے پاس آ گئے تو سلیمان نے بتایا کہ وہ صبح آپ کو ناشتہ دے کر مارکٹ کیا واپسی پر فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آپ غائب تھے اس نے خیال نہیں کیا پھر سلیمان نے بتایا کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کے نیچے لائٹ کلر کا لین پر اسے سیاہ رنگ کی راکسی ملی تھی اس کا اس نے خیال نہ کیا اور دوسرے جھاڑ جن کار کے ساتھ باہر پھینک گیا پھر اس نے بتایا کہ آپ نے اس صبح نماز بھی نہیں پڑھی اور نہ ہی تلاوت کی حالانکہ آپ یہاں سے مسجد نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے گئے تھے اور پھر سلیمان نے یہ خیال ظاہر کیا کہ آپ کسی شیطانی چکر میں نہ بھنس گئے ہوں چنانچہ وہ ہمیں مارکٹ کی ایک مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گیا صدیقی نے شروع سے لے کر آخر تک تمام تفصیل بتاتے ہوئے کہا اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا اور اس نے چائے کا سامان پہلے میز پر لگایا اور پھر چائے بنانا شروع کر دی پھر کیا ہوا امران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا تو صدیقی نے امام مسجد سے ملنے اور پھر شیخ ناظر کے پاس جانے سے لے کر سید چرا شاہ صاحب کی رہائشگاہ پر جانے اور وہاں ہونے والی کمام گفتگو تفصیل سے بتا دی شاہ صاحب نے کہا کہ امران بچ گیا ہے اور ہم فلیٹ پر پہنچیں گے تو آپ فلیٹ پر پہنچ جائیں گے اور ہم آپ کو شاہ صاحب کا پیغام دے دیں کہ اگر امران کو سیکٹر سروی سے کاموں سے فرصت ہو تو انہیں مل لے صدیقی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا امران صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا کیپٹن شکیل نے کہا ہونا کیا تھا ان دعوان والے مجرموں سے نمڑنے کے بعد میں واپس آ کر سو گیا لیکن جب صبح بیدار ہوا تو میرے دلو دماغ پر عجیب سی کسل مندی چھائی ہوئی تھی اس لئے میں باوجود چاہنے کے مسجد میں جانے کی بجائے پارک کی طرف چلا گیا جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے مسجد میں جانے سے روک رہی ہو اور پھر پارک میں بھی میں نے ورزش نہ کی ویسے ہی آوارہ گردوں کی طرح گھومتا پھٹا رہا اس کے بعد میں فلیٹ پر آ گیا ناشتے کے بعد جب سلیمان مارکٹ گیا تو میں نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا پھر کال بیل بجی میں نے دروازہ کھولا تو ایک منہو صورت آدمی اندر آ گیا اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ شاید فالج زدہ تھی اس نے بتایا کہ اس کا نام کامچو ہے اور اس نے وہ دس لاکھ روپے والا بیک اڑا لیا تھا جو ہم نے تاوان کے طور پر دیا تھا اور جسے ہم تلاش کر رہے تھے پھر اس نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اس پڑیا میں سیاہ رنگ کا سفوف سا تھا اس نے اچانک یہ سفوف میرے چہرے پر پھینٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریخ پڑ گیا اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں کافرستان کے ایک پہاڑی علاقے ماروشہ میں تھا امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے وہاں ایک خوبصورت عورت کے آنے اور پھر اس کے پیچھے چلنے اس عورت کا روپ بدل کر انتائی کریش صورت بن جانے سے لے کر اس کے اچانک نیچے گھنے اور پھر جل کر راکھ ہونے کے بعد عبدال سمجھ سے ملنے سے لے کر یہاں فلیٹ تک پہنچنے کے تمام حالات بتا دیئے لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ہیلیکاپٹر پر کافرستان سے ناپال سرحد پر گئے اور پھر وہاں سے ہیلیکاپٹر پر ناپال کے دارالحکومت کے ائرپورٹ پر پہنچے اور وہاں سے چارٹی تیارے سے یہاں دارالحکومت ائرپورٹ پر پہنچے اور پھر وہاں سے کار کے ذریعے یہاں فلیٹ پر آئے اس ساری کاروائی میں تو ظاہر ہے کئی گھنٹے لگے ہوں گے صدیقی نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا ہاں میرا خیال ہے کہ اس عبدال سمجھ سے ملنے سے لے کر یہاں فلیٹ تک پہنچنے میں مجھے چھ سار گھنٹے تو لگ ہی گئے ہوں گے عمران نے کہا لیکن شاہ صاحب کی رہائشکہ سے یہاں آپ کے فلیٹ تک کار میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پون گھنٹہ لگا ہوگا اور ہم ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ آپ پہنچ گئے یہ کیسے ممکن ہوا جبکہ شاہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے فلیٹ تک پہنچنے تک آپ یہاں پہنچ جائیں گے صدیقی نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں میری سمجھ میں تو پہلے ہی ایسی باتیں نہیں آتی عمران نے کہا ان بزرگوں کے لئے وقت سمر جاتا ہے یہ صاحب تصرف لوگ ہیں کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آخسن بور رہا ہوں عمران نے کہا ایکس ٹو تم کب واپس آئے ہو دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا ابھی کافرستان سے واپسی ہوئی ہے جناب عمران نے کہا اگر کسی نجی کام کے سلسلے میں تمہیں کافرستان جانا تھا تو مجھے اطلاع کیوں نہیں دی چیف کا لہجہ یقلخ مزید سرد ہو گیا تھا جناب میں برد دکھاوے کے لئے گیا تھا اس لئے آپ کو اطلاع نہ دی تھی کہ کہیں آپ خود مجھ سے پہلے برد دکھاوے کے لئے نہ پہنچ جائیں لیکن اب کیا کہوں برد دکھاوے ایسا ہوا کہ اچانک کھونے والی دلہن صاحبہ پٹ سے گری اور پھر آتشہ رو نمائی میں جل کر راک ہو گئی اس لئے مجبوراً مجھے واپس آنا پڑا عمران نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا یوں نونسنچ آئندہ مجھے اطلاع دیے بغیر کبھی تم ملک سے باہر گئے تو تمہیں عبرتناک سزا بھی دی جا سکتی ہے دوسری طرف سے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا وہ دلہن تو آتشہ رو نمائی سے جل کر راک ہو گئی ہے چیف صاحب آتشہ رکابت میں جل گئے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ ابھی جولیا صاحبہ کا بھی فون آئے گا کیونکہ چیف نے لازمان اسے فون کر کے کہنا ہے کہ وہ عمران صاحب کی تلاش بند کرا دے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا کمال ہے تو کیا پوری سیکر سرویس مجھے تلاش کر رہی تھی میں سمجھا کہ صرف آپ دونے ہی میرے بہی خواہ ہیں عمران نے آنکھیں بھاڑتے ہوئے کہا تو صدیقی اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے آپ کا بہی خواہ تو چیف بھی ہے کیونکہ آپ کی تلاش کا حکم تو انہوں نے دیا تھا صدیقی نے کہا ارے اس کا مقصد مجھے تلاش کرانا نہیں تھا بلکہ سرکاری کاروائی پوری کرنی تھی گزشتہ مشن کا چیک اس نے روکا ہوا ہے کہ ابھی فنس کو آئے ہوئے سال نہیں گزرا اس لئے اس کا مقصد ہوگا کہ جب سیکر سرویس مجھے تلاش نہ کر سکے گی تو وہ میرا نام چیک سے کارٹ کر اپنی جان چھڑا لے گا اسی لئے تو جب اسے معلوم ہوا کہ میں واپس آ گیا ہوں تو اسے غصہ آ گیا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا فنس کو سال نہیں گزرا کیا مطلب ہوا اس کا صدیقی نے حیرت برے لہجے میں کہا جب تک مال کو ایک سال نہ گزر جائے اس پر زکاة نہیں نکالی جاتی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو صدیقی اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے تو آپ کا مطلب ہے کہ جو چیک آپ کو دیا جاتا ہے وہ زکاة میں سے دیا جاتا ہے صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے باوجود تمہارا چیف کنجوسی کرتا ہے عمران نے کہا تو صدیقی ایک بار پھر ہنس پڑا میرے خیال میں اب ہمیں اجازت لینی چاہیے کیپٹن شکیل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا ہاں اوکے عمران صاحب اب ہم اجازت چاہتے ہیں آپ ویسے صدیقی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا ظاہر ہے ان سے گلا کرنے تو میں نے جانا ہی ہے عمران نے کہا تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے گلا کرنے کیا مطلب صدیقی نے انتہائی حیرت پرے لہجے میں کہا اچھی خاصی خوبصورت سرچائی مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی شاہ صاحب نے سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا اور مجھے روتے پیٹتے ہوئے واپس آنا پڑا تو اب میں گلا بھی نہ کروں عمران نے کہا تو صدیقی اور کیپٹن شیل دونوں بے اختیار مسکراتیے ماروشہ پہاڑی علاقے کے ایک وسیع اور اس غار پر ایک طرف ایک مشال جل رہی تھی جس میں شاید کسی جانور کی چل بھی ڈالی گئی تھی کیونکہ اس مشال کے جلنے کے ساتھ انتہائی ناغوار سی بھونی کر رہی تھی غار میں کالے رنگیں بڑے رچھوں کی کھالیں بچھی ہوئی تھی اور غار کے درمیان ایک لمبے قد اور انتہائی بھاری اور خاصے موٹے جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے سر کے بال اس کے کاندوں سے بھی نیچے تک تھے لیکن ان بالوں کو شاید کبھی کنگا نہ کیا گیا تھا اس لیے وہ انتہائی الجے ہوئے تھے اس آدمی کا چہرہ کافی بڑا تھا لیکن آنکھیں چھوٹی تھی چہرے پر خباست جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نظر آ رہی تھی اس کا رنگ کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ تھا لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں تیز سرخی اور چمک تھی اس کا اوپر والا جسم اریان تھا جبکہ نچلے جسم پر اس نے سیاہ رنگ کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا وہ غار میں آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کا روخ غار کے دہانے کی طرف ہونے کی بجائے غار کی ایک دیوار کی طرف تھا جہاں ایک مجسمہ موجود تھا یہ مجسمہ سیاہ رنگ کے بڑے سے بچھو کا تھا جس کا ڈنگ اوپر کو اٹھا ہوا تھا یہ مجسمہ چھوٹی بڑی ہڈیوں سے بنا ہوا لگتا تھا لیکن یہ مکمل طور پر سیاہ رنگ کا تھا البتہ اس کی آنکھوں میں شاید سرخ رنگ کے پتھر لگائے گئے تھے کیونکہ وہ مشال کی روشنی میں اس طرح چمک رہے تھے جیسے ہیرے چمکتے ہیں کالی مان مجھے بتاؤ کہ آخر اس ملیچ عمران پر میری کسی طاقت کا کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا اس آدمی نے بھاری لہجے میں کہا تو اس مجسمے کے گرد گہرے سیاہ رنگ کا دھوہ سا پھیلتا چلا گیا چالنا مہو بات وہ مجسمہ مکمل طور پر اس دوہے میں چھپ گیا وہ آدمی خاموش بیٹھا اس دوہے کو دیکھتا رہا مجسمے کی آنکھیں زندہ ہو چکی تھی اس عمران کے پیچھے نورانی طاقتیں ہیں جن کا مقابلہ تمہاری طاقتیں نہیں کر سکتی اور چونکہ تمہارے ایک آدمی نے اس پر ہار ڈال دیا تھا اس لئے وہ نورانی طاقت فورا پہنچ گئی اور تمہاری طاقت سرچائی کو فنا کر کے وہ عمران کو واپس لے گئی اس مجسمے سے چیختی ہوئی آواز سنائی تھی لیکن اب یہ کاجلہ کی عزت کا سوال بن گیا ہے کالی مان اس آدمی نے غسلے لہچے میں کہا تو پھر تم بڑے شیطان سے کہو وہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو ورنہ نہیں کالی مان نے جواب کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے گرد ایک بار پھر دھوان سا پھیلتا چلا گیا جب دھوان چھٹا تو اب اس بچھو کے مجسمے کی آنکھیں دوبارہ پتھر جیسی ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی وہ آدمی اتھ کھڑا ہوا پھر وہ مڑ کر غار کے ایک کونے میں کیا اور وہاں ایک کھال کا کونہ اٹھا کر اس نے زد دنگ کی ایک چھوٹی سی ہڈی اٹھائی اور اسے لے کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا لیکن اب اس کا رخ غار کے دہانے کی طرف تھا اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی کو غار کے باہر اچھال کیا دوسرے لمحے باہر سے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے دو خونخوار بھیڑیے آپس میں لڑ پڑے ہوں یہ غوراہتیں سنائی دیتی رہیں اور چلنم ہو بات ایک لہیم شہیم آدمی دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا اس آدمی کے جسم پر سیرے سے کوئی لباس نہ تھا البتہ اس کے چہرے سمیت اس کے پورے جسم پر سیاہ رنگ کے لمبے لمبے بال تھے اس کی حیرت بلکل جنگلی ریچ جیسی تھی لیکن ساتھ کے لحاظ سے وہ بہرحال آدمی ہی تھا اس کی آنکھیں بھی تیز سرخ رنگ کی تھی اور ہلکوں میں مسلسل اس طرح گردش کر رہی تھی جیسے سرچ لائٹیں گردش کرتی ہیں ہاں ہاں بڑ بڑک کو کیوں بلایا ہے تم نے مہا مہان بولو کیوں بلایا ہے بڑ بڑک کو اس لہیم شہیم آدمی نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے گونجدار لہجے میں کہا تمہیں تمہاری بھیٹ مل گئی ہے نا اس غار والے آدمی نے کہا اسی لئے تو بڑ بڑک آیا ہے ورنہ بڑ بڑک کیسے آسکتا تھا آنے والے نے کہا تو بیٹھو غار والے آدمی نے کہا تو وہ لہیم شہیم ریچنما آدمی اس کے ساتھ نے بیٹھ گیا بڑ بڑک ایک پاکیشیائی مسلمان کاجلہ کی طاقتوں کو فنا کر کے ہمارے کبزل سے نکل گیا ہے میں اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کالیمان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب تک بڑا شیطان میری مدد نہ کرے ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے میں نے تمہیں بلایا ہے تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس آدمی نے کہا ہا 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 کالیمان غلط بات نہیں کرتا مہا مہان تمہارے آدمی نے اس پاکیشیائی پر ہاتھ ڈال کر کاجلہ کے لئے بہت بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اب وہ تمہارے شودرمان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لے اس لئے اب تم اپنے شودرمان کو بچانے کی کوشش کرو جہاں تک بڑے شیطان کا تعلق ہے تو وہ اس پاکیشیائی کو ختم کرانا چاہتا ہے اس لئے وہ تمہارے ساتھ ہوگا لیکن سب کام تمہیں خود کرنا ہوگا بڑھ بڑک نے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شودرمان کو تباہ کر سکے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے مہا مہا نے انتہائی غسیلے لہچے میں کہا سنو مہا مہا یہ ٹھیک ہے کہ تم کاجلہ کے مہا مہا ہو اور بے شمار طاقتیں تمہاری ماتحت ہیں لیکن تمہارا واسطہ جس آدمی سے پڑ گیا ہے وہ ذہنی طور پر بھی انتہائی خطرناک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس نورانی طاقتیں بھی ہیں اس لئے تم یہ خیال چھوڑ دو کہ تم اسے عام آدمی کی طرح مسل کر رکھ دوگے پہلے وہ تمہاری ادنا درجہ کی طاقتوں کے قابل میں اس لئے آ گیا تھا کہ وہ بے خبر تھا لیکن اب وہ پوری طرح ہوشیار ہوگا اس لئے اب تم اسے آسانی سے زیر نہ کر سکوگے بڑھ بڑک نے جواب کیا اوہ اگر ایسی بات ہے تو میں اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں تم اب چھوڑ بھی دو تو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا تمہارے آدمی نے خود ہی اسے چھیڑا ہے اس لئے اب تو بہرحال تمہیں بھوکت نہ پڑے گا لیکن اگر تم بڑھ بڑک کو اور بھینٹ دو تو بڑھ بڑک تمہیں اسے بچاؤ اور اس کے خاتمے کا طریقہ بتا سکتا ہے بڑھ بڑک نے کہا تو مہا مہا تیزی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا گار کے اسی کونے میں جا کر اس نے کھال اٹھائی اور اس کے نیچے سے اس نے زرد رنگ کی دو ہڈیاں نکالی اور لا کر اس نے بڑھ بڑک کی طرف اچھال دی بڑھ بڑک اس طرح ان زرد رنگ کی ہڈیوں پر جھپٹا جیسے بچے اپنے انتہائی پسندیدہ ترین کھلونے کو حاصل کرنے کے لئے جھپٹتے ہیں اور پھر اس نے اپنا بڑا سا موں کھولا اور دونوں ہڈیاں موں میں ڈال کر وہ انہیں بڑے مزے لے لے کر چوبانے لگا اس کی آنکھوں میں چمک اب بہت تیز ہو گئی تھی اب بتاؤ بڑھ بڑک مہا مہان جو اب بیٹھا بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا بولا ہاں اب سنو مہا مہان اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو فوراں شودرمان میں منتقل ہو جاؤ اور شودرمان کے گرد مطرومہ طاقتوں کا حصار کر دو اس کے بعد ناکاستہ کا حصار کر دو اور آخر میں کالو مہان اور اس کی طاقتوں کو سامنے لے آؤ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم اس آدمی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤ بڑھ بڑک نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم کہتے ہو میں ویسے ہی کروں گا مہا مہا نے کہا تو بڑھ بڑک اٹھا اور تیزی سے مڑ کر غار سے باہر چلا گیا امران نے کار سید چراغ شاہ صاحب کے مقام کے باہر روکی اور پھر جیسے ہی کار سے نیچے اترا شاہ صاحب کا صاحب زیادہ ایک طرف سے تیزی سے اس کی طرف بڑھا السلام علیکم آئیے امران صاحب شاہ صاحب آپ کے منتظر ہیں نوجوان نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا اوہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب جیسی عظیم شخصیت میری منتظر ہے امران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا وہ واقعی آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اسے لے کر مقام کی طرف پڑھ گیا تشریف لے جائیے شاہ صاحب اندر موجود ہیں نوجوان نے ایک بند دروازے کے قریب جا کر رکھتے ہوئے کہا تو امران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا سید چراغ شاہ صاحب چار پہی پر تکیہ سے پوشت لگائے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ کتاب کے متعلیہ میں مصروف تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو امران نے اندر داخل ہو کر انتہائی خشوع و خضور سے کہا وَعَلَيْكُمْ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل و کرم کرے آؤ بیٹھو میں کافی دیل سے تمہارا منتظر تھا شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب کیا اور کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتی میرا یہ مقام تو نہیں ہے شاہ صاحب کہ میں آپ سے آپ کی ہی شکایت کروں کہ آپ نے میرے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ اگر مجھے سیکرٹ سرویس کے کاموں سے فرصت ہو تو میں آپ سے مل لوں آپ کے حکم کی تعمیل تو مجھ پر فرض ہے امران نے سابنے پڑی ہوئی چار پئی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سید چراغ شاہ صاحب بے اختیار مسکرات دیے اس لیے کہ تمہارے کام میں حرج نہ ہو جائے شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا شاہ صاحب انسان سے ایک بار غلطی ہو جائے اور پھر وہ معافی مانگ لے تو آپ جیسے بزرگوں کو اس کی غلطی معاف کر دینی چاہیے امران نے کہا ارے تم تو سنجیدہ ہو گئے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں تم جس قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہو میں نے اسی لحاظ سے کہہ دیا تھا بہرحال میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم ایک بار نہیں کئی بار شیطانی ضروریات کو شکست دے چکے ہو اس لیے اب تمہیں ہر وقت اور ہر طرح سے محتاط رہنا چاہیے اس دنیا میں شیطان کی ایک دو یا چار پانچ ضروریات ہی نہیں ہیں یہاں قدم قدم پر اس کی شیطینیت کے بڑے بڑے جال بچے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے انسان شیطان کے خلاف کام کرتا ہے ویسے ویسے وہ شیطان کے دشمنوں میں نمائع ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر شیطان اسے زیر کرنے یا شکست دینے کے لیے نہ صرف اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے بلکہ وہ ایسے ایسے حربے اختیار کرتا ہے کہ انسان معمولی سے غفلت کر جائے تو اس کے کسی نہ کسی حربے کا شکار ہو کر اپنا سب کچھ کواں بیٹھتا ہے میں تمہیں مثال لیتا ہوں اب تم نے جس انداز میں مجھے بزرگ کہا ہے اور میری تعریف کی ہے اس سے اگر میرے دل میں رائی کے برابر بھی غرور پیدا ہو جائے تو مجھ سے وہ سب کچھ ایک لمحے میں چھن جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص سے مجھے ملا ہوا ہے اس لئے ہر وقت اور ہر لمحے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ بندہ آجز اور حقیر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے اور بندے کو شیطان کے حربوں میں پھنچنے سے اپنی رحمتیں خاص سے بچائے رکھے انسان بہت کمزور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر شیطان کے حربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا عمران نے کہا اسی پس منظر میں اب میں تمہاری بات کرتا ہوں تم بھی شیطان کے رشمنوں میں ایک نمائی مقام رکھتے ہو لیکن تم لا پرواہی کر جاتے ہو اب بھی تم ایک شیطانی چکر میں پھنچ گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں خاص سے تمہیں اس پھندے سے بچا لیا ہے اس لئے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے شاہ صاحب نے کہا میں نے یہاں آنے سے پہلے باقائدہ شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں شاہ صاحب اور میں واقعی تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سے حکیر آدمی پر اپنے خاص کرم کی نظر کی ہے عمران نے انتہائی قلوس پر لہجے میں کہا تمہاری جو اہمیت ہے وہ میں جانتا ہوں تم سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام لینے ہیں ہم لوگ تو صرف بیٹھ کر اللہ اللہ کر سکتے ہیں لیکن تم اپنے عمل سے ایسے کام کر سکتے ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تحفظ ملتا ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے نیک صالح اور مضبط عمل جیسی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی اس لئے تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی محتاج رہنا ہوگا جب کوئی انسان شیطان اور اس کی ذریعات کے مقابلے پر نہیں ہوتا تو وہ عام آدمی ہوتا ہے اس کی لاپرواہی اور غفلت کے اثرات اس قدر شدید اس پر نہیں پڑتے لیکن جب وہ آدمی شیطان اور اس کی ذریعات کے مقابلے پر ہو تو پھر اس کی حیثیت اور ہو جاتی ہے یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص سڑک پر چل رہا ہے جبکہ دوسرا تنے ہوئے رسے پر چل رہا ہے اب تم خود سوچو کہ جو سڑک پر چل رہا ہے وہ اگر معمولی سا لڑکڑا جائے یا اسے ٹھوکر لگ جائے تو اسے اتنا نقصہ نہیں اٹھانا پڑتا جتنا تنے ہوئے رسے پر چلنے والے کو اٹھانا پڑتا ہے اور اب تم سڑک پر نہیں بلکہ تنے ہوئے رسے پر چلنے والے بن چکے ہو شاہ صاحب نے کہا حیرت ہے آپ کس قدر سادہ مثال لے کر کتنی گہری اور واضح بات کر دیتے ہیں کہ انسان کو وہ سب کچھ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے جو شاید ویسے لمبی چوڑی تقریروں سے بھی سمجھ نہ سکتا ہو اب میں سمجھ کیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آئینہ محتاط رہوں گا ویسے میں اپنے طور پر تو اب بھی محتاط رہتا ہوں کیونکہ اس کا تجربہ ایک مشہد کے دوران مجھے ہو چکا ہے کہ میرے موہ سے عام انداز میں نکلے ہوئے ایک فکرے نے مجھ پر مسئیبتوں کے پہاڑ توڑ دیئے تھے عمران نے کہا ہاں یہ اب تمہارے لئے انتہائی ضروری ہے ہر بار کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گا تمہیں اپنی لڑائی خود لڑنا پڑے گی اور صرف اللہ تعالی سے مدد حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اسی کی بادشاہ ہی ہے وہی سب کا خالق و مالک ہے تم اس قادلہ کے چکر میں پھنس گئے تھے صرف اس لیے کہ تم نے ایک بار کافرانہ بات کر ڈالی تھی شاہ صاحب نے کہا تو عمران چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابرائے تھے وہ کونچی جناب آپ اس کی ضرور نشاندہ ہی کریں تاکہ میں مکمل احتیاط کر سکوں عمران نے کہا تم صبح کو روزانہ پارک میں ورزش کے لیے جاتے ہو آج سے تقریباً دو ہفتے پہلے تم نے وہاں ایک آدمی سے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالی بھی ہر جگہ موجود ہے اور شیطان بھی ہر جگہ موجود ہوتا ہے بولو کہے تھے تم نے یہ الفاظ شاہ صاحب کے لہجے میں یہ اقلق انتہائی غصہ عود کر آیا تھا جج جی ہاں لیکن وہ تو میں نے فلسیانہ انداز میں کہا تھا عمران نے حقل آتے ہوئے کہا تم نے نعوذ باللہ اللہ تعالی اور شیطان مردود کو برابر کر دیا اگر تمہاری نیک ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہ ہوتی اور اللہ تعالی کے نیک بندوں کی آجزی تمہارے حق میں نہ ہوتی تو تم اس فکرے کی ادائیگی کے بعد ایسے کار مزلیت میں گرتے کہ تم پر رونے والا بھی کوئی نہ ہوتا تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم یہ بات سوچو اور پھر کسی آدمی سے کہہ ڈالو کیا اسے فلسفہ کہتے ہیں تمہیں اللہ تعالی سے خوف نہ آیا تم نے یہ الفاظ مو سے نکال دیئے اور سنو یہ شیطان کے پندے ہوتے ہیں اس قسم کے فلسفے شیطانی حربے ہیں جن سے وہ ذہنوں میں شک اور دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے تم تو یہ کافرانہ فکرے کہہ کر اتمنہ سے اپنے فلیٹ میں چلے گئے لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اس فکرے کے بعد تمہارے اس غلطی کی معافی کے لیے کس کس کو کتنی راتیں سجدوں میں گزارنے پڑی اور تمہارے لیے گڑ گڑا کر معافی مانگنا پڑی وہ قادر مطلق ہے بے حد رحیم ہے یہ اس کا رحم ہے کہ یہ کائنات چل رہی ہے اور ہم جیسے گناہگار گناہوں کے باوجود زندہ ہیں ہمیں اس دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے ونہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کہتے ہیں ہم دوسرا سانس نہ لے سکے شاہ صاحب کے لہجے میں بے حد جلال تھا اور عمران کے ذہن میں جیسے دھماکے ہونے لگ گئے ہوں اب اسے واقعی اپنے آپ پر شرم آ رہی تھی کہ اس نے ایسے کافرانہ کلمات کیوں سوچے اور کیوں مو سے نکالے شاہ صاحب میں واقعی بے حد گناہگار ہوں میں اللہ تعالی سے رحم چاہتا ہوں عمران اے یکلخ چار پائی سے اٹھتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ زمین پر سجدے میں گر گیا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے مجھے میری غلطی اور گناہ کی سزا نہ دینا میں تم سے رحم کی بھیگ مانگتا ہوں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ اپنی رحم خاص سے قبول فرمالے تو توبہ قبول کرنے والا ہے عمران کے موں سے مسلسل دعائی کلمات نے کر رہے تھے وہ زمین پر سجدے میں پڑا ہوا تھا شاہ صاحب کے چہرے پر موجود جلال بے اختیار مسکراہت پر تبدیل ہو گیا اٹھو عمران اللہ تعالی واقعی بے حد رحیم و کریم ہے اٹھو شاہ صاحب نے چار پئی سے اتر کر عمران کے کاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور عمران اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہو رہا تھا اس کا واقعی دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے نہ جانے یہ شاہ صاحب کی زبان کا اثر تھا یا ان کی موجود کی کہ عمران کا دل جیسے پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی شاہ صاحب نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھا اس سے یوں محسوس ہوا جیسے سکون کی لہنیں اس کے جسم میں دھوٹی چلی گئی ہوں شاہ صاحب حقیقت یہ ہے کہ میں نے صرف فلسفیانہ انداز میں بات کرتی تھی ورنہ میری سوچ میں ہرگز یہ بات نہ تھی کہ میں ایسی بات پر یقین کروں عمران نے دوبارہ چار پی پر بیٹھتے ہوئے کہا وہ اب جیب سے رمال نکال کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر لگ جانے والی مٹی اور آنسووں کو صاف کر رہا تھا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ تم اب سڑک پر چلنے والے نہیں ہو بلکہ تنے ہوئے رسے پر چلنے والوں میں شامل ہو چکے ہو اس لئے ایسی بات مت کہا کرو یہ شیطانی فلسفے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو بہرحال تمہیں معافی مل گئی لیکن اس بات کا اثر اتنا ضرور تم پر پڑ گیا ہے کہ ایک شیطانی طاقت کو تم پر قابو پانے کا موقع مل گیا بہرحال اللہ تعالی کا کرم ہو گیا ہے اور تم اس سے بچ کر واپس پہنچ گئے ہو شاہ صاحب نے کہا ہاں واقعی یہ اللہ تعالی کا خاص کرم تھا لیکن شاہ صاحب یہ کونسی شیطانی ضروریت ہے کیا آپ مجھے اس پارے میں کچھ بتائیں گے امران نے کہا ہاں اسی لئے تو میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ ہر قاب میں اللہ تعالی کی قدرت شامل ہوتی ہے تمہاری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس شیطانی ضروریت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا لیکن اس طرح یہ شیطانی ضروریت بھی ظاہر ہو گئی اور اب تمہیں اس کا خاتمہ بھی کرنا ہے تاکہ بے شمار بے گناہوں کو ان کے ظلم و ستم سے بچایا جا سکے اور شیطان کا یہ حربہ کنت کیا جا سکے اور اب یہ کام تم نے کرنا ہے شاہ صاحب نے کہا میں دلو جان سے تیار ہوں شاہ صاحب امران نے کہا لیکن پھر کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ مجھے ایسے کام نہ دیے جائیں شاہ صاحب نے مسکتاتے ہوئے کہا نہیں شاہ صاحب اب میری توبہ میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا ایک بات کہی تھی اور اس کا نتیجہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ سیکرل سرویس کا پورا سیٹ اپ ختم ہو رہا تھا لیسے بھی اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مقصد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا شیطان کے حربوں سے تحفظ تھا بطول سیکرل سرویس جب ہم مجرموں یا دوسرے ملکوں کے ایجنٹوں کے خلاف حرقت میں آتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا مقصد ملکی سلامتی اور ملک میں بسنے والے کروڑوں افراد کی زندیوں کا تحفظ ہوتا ہے ہر مجرم کی کاروائی کا مقصد شیطانی حربے ہی ہیں عمران نے کہا نشاہ صاحب مسکرات یہ ہاں نیکی کے ہزاروں راستے ہیں اور ہزاروں صورتے ہوتی ہیں بیٹے اور کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے راستے سے ایک کانٹے کو اس خیال سے ہٹا دینا کہ کسی راہگیر کے پیر میں نہ چھپ جائے اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے باقی تم خود سوچ سکتے ہو کہ اس شیطانی سطح جسے قادلہ کہا جاتا ہے اس کا زور توڑا جائے اور اس کے لئے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے شاہ صاحب نے کہا میں اس پر مشکور ہوں شاہ صاحب کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا ہے عمران نے کہا سنو میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کافرستان کے قدیم باشدوں میں سے ایک قوم بھیل ہے اور یہ بھیل صدیوں سے کافرستان میں رہتے چلے آ رہے ہیں پھر دوسری قوموں نے آ کر اس پر قبضہ کر لیا اور انہیں غلاب نالیا مجھودہ کافرستان میں انہیں ابشودر کہا جاتا ہے اس قوم پر صدیوں سے شیطان نے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے اور یہ لوگ صدیوں سے جانوروں کی پوجہ کرتے چلے آ رہے ہیں خاص طور پر سیاہ رنگ کے جانوروں کی یہ سیاہ رنگ کے جانوروں کو مقدر سمجھتے ہیں البتہ روز باروز ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی لیکن ان کا سیاہ مذہب قائم رہا جسے کاجلہ کہا جاتا ہے ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ اس شیطانی مذہب سے نکل گئے لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے وہ اب تک اس شیطان کے پیروکار ہیں باہر سے آنے والی قوموں نے جب انہیں اپنا غلاب نالیا تو انہوں نے دانستہ انہیں غلازت اور گندگی کی دنیا میں دکیل گیا تاکہ یہ ان کے برابر نہ آ سکیں اور پھر صدیوں سے گندگی اور غلازت میں رہنے کی وجہ سے یہ گندگی اور غلازت ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے ابھی کافرستان میں جہاں جہاں ان بھیلوں کی آباتیاں ہیں وہاں گندگی اور غلازت ہی ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے ان کے مذہبی پجاری بھی غلازت اور غلازت اور غلازت اور غلازت سے پیدا ہونے والی طاقتیں ہی ان کے زیرے اثر ہیں اب ان کی زیادہ آبادی سمٹ کر ماروشہ پہاڑی سلسلے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے ماروشہ پہاڑی سلسلہ انتہائی رشوار گزار ہے وہاں ان کا ایک مرکز بنا ہوا ہے جیسے یہ لوگ شودرمان کہتے ہیں یہ ایک سیاہ رنگ کی عمارت ہے یہاں تک عام انداز میں کسی انسان کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہے اس شودرمان کو اگر تباہ کر دیا جائے تو ان کی مرکزی قوت ختم ہو جائے گی اور پھر یہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ مزید لوگوں کو بہکا سکیں اور شیطینیت کو فروغ دے سکیں اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تم نے اس شودرمان کو تباہ کرنا ہے لیکن یہ بتا دوں کہ شودرمان کے تحفظ کے لئے کاجلہ اور شیطان نے اپنا پورا زور لگانا ہے اس لئے تمہیں ہر قدم ہر سانس پر پوری طرح ہشیار اور محتاط رہنا ہوگا اور کاجلہ کی تمام شیطانی طاقتیں اس کا تحفظ کرنے کی گھر سے پورے پہاڑی سلسلے میں پھیل جائیں گی لیکن تم نے ان سب کا خاتمہ کرنا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر تم نے کسی بھی مقام پر غفلت اور لا پروہی کا مظاہرہ کیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب میں ضرور اس شودرمان کو تباہ کروں گا لیکن کیا مجھے اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو لے جانے کی اجازت ہوگی امنان نے کہا یہ تمہارا اپنا کام ہے تم جسے چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جسے چاہو نہ لے جاؤ لیکن یہ خیال رکھنا کہ اس کام میں جسے بھی ساتھ لے جاؤ اسے یہ بات اچھی طرح سمجھا دینا کہ وہ ہر لحاظ سے مختاط رہے شاہ صاحب نے کہا شاہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی اعتراف ہے کہ میں ایک عام سا گناہگار آدمی ہوں جو کچھ اللہ تعالی نے مجھے ذہن دیا ہے میں اسے کام تو لوں گا لیکن ظاہر ہے ان شیطانی قبوتوں کے مقابلے میں صرف میری ذہانتی تو کام نہیں دے سکتی امنان نے کہا تو شاہ صاحب بے اختیار مسکرات یہ اگر یہ کام وہانی طاقتوں سے ہی ہونا ہوتا تو پھر اسے تمہارے ذمہ لگانے کا کیا مطلب ہوا دیکھو امنان اللہ تعالی کا نظام ویسا نہیں ہے جیسا کہ عام آدمی سوچتا ہے اگر اللہ تعالی چاہتا تو کیا شیطان کی جورت ہے کہ وہ انسان کو بہکا سکے اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو کوئی انسان کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھا سکتا لیکن اللہ تعالی کی مشیرت یہ نہیں ہے اس نے انسانوں کو عقل دی ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے اب یہ کام انسان کا ہے کہ وہ اپنی عقل کی روشنی میں اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے اور برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی اور اچھائی کے راستے پر چلے اسی طرح ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں روحانی طاقتیں آ جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ شیطان روحانیت کے سامنے ایک لمحے کے لئے بھی ٹھہر سکتا ہے کیا اندھیرہ روشنی کا مقابلہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرہ نہیں ہوگا اور یہ بھی اللہ تعالی کی مشیرت ہے کہ شیطان کو شکست اس انداز میں دی جائے کہ وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے لیکن اس کے باوجود شکست کھا جائے اور ایسا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابل روحانیت کی بجائے انسان کی ذہنی قوت ہو اس کی حمد اور حوصلہ ہو البتہ جہاں معاملات ناگزیر ہو جاتے ہیں وہاں روحانی طاقتیں خود بخود کام کرتی ہیں سفلی دنیا والے سلسلے میں تمہیں جس طرح رہنمائی اور مدد ملی تھی اسی طرح اس سلسلے میں بھی مل جائے گی لیکن کام تمہیں خود کرنا ہوگا شاہ صاحب نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس دیا ٹھیک ہے شاہ صاحب میں سمجھ گیا ہوں کہ کیوں مجھ جیسے عام آدمی کو اس کام کے لئے منتخب کیا گیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ اس شیطانی سطح کو بھی شکست دوں گا عمران نے کہا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر رہے تم نے یہ بات کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے شاہ صاحب نے اندھائی مسغرد برے لہجے میں کہا شاہ صاحب میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا ہے صرف ایک بات اور پوچھنی ہے کہ آخر اس کاجلہ والوں نے مجھ پر ہی کیوں ہارڈ ڈالا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی خاص معاملہ تھا عمران نے کہا ہاں کافرستان کی سپیشل ایجنسی کی مادام ریکھا کو تم نے پاکیشہ سیکرس سرویس کے ساتھ مزشتہ مشن میں انتہائی عبرتناک شکست دی تھی جنانچہ کافرستان کے صدر نے غصے میں آ کر ریکھا کو اس کے عہدے سے معذول کر دیا اور ساتھ یہ حکم دے گیا کہ جب تک وہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گی اسے دوبارہ اس عہدے پر فائز نہ کیا جائے گا اس ریکھا کی دوست اور نائب ایک عورت کاشی ہے ریکھا تو تم سے سیکرس سرویس کے انداز میں نمڑنے کے منصوبے سوچتی رہی لیکن اس کاشی کا تعلق ایک بھیل عورت سے ہے جس کا نم بوماری ہے کاجلہ کے ایک مہان نے بچپن میں اس بوماری کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اس لئے کاجلہ کے قانون کے مطابق اس عورت بوماری میں بھی کالی طاقتے آگئی تھی کاشی نے اس بوماری عورت کو بھاری رقم کا رالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ اپنے مہان کو کہہ کر تمہیں کابو میں کرے اور پھر تمہیں اس ریکھا کے حوالے کر دیا جائے ادھر تم نے ایک غلط بات کر کے اپنے آپ کو خاصا کمزور کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود اس وقت تک وہ تم پر ہاتھ نہ ڈال سکتے تھے جب تک وہ کوئی ایسی ویسی چیز ممکن تھا جب تم اپنی رضا مندی سے ایسا کرو اس کے لئے یہاں ان کے آدمیوں نے ایک کھیل کھیلا ایک لڑکے کو مجرموں سے اغواہ کرایا اور پھر تم سے اس لڑکے کے والد کا رابطہ کرایا گیا اور تم اس سلسلے میں لڑکے کو رہا کر آنے کے لئے ان کے آدمی کی جھوپڑی میں پہنچ گئے جہاں وہ لڑکا موجود تھا انہوں نے لڑکے کے چہرے پر ہلڑی میں غلازت ملا کر لگا جی تھی جسے تم نے ہاتھ لگا کر صاف کیا تم نے فوری طور پر ہاتھ بھی نہ دھوئے اس طرح غلازت تمہارے جسم میں داخل ہو گئی اور تم اس سطح تک پہنچ گئے کہ وہ تم پر ہاتھ ڈال سکیں چنانچہ ان کا آدمی تمہارے فلیٹ پر پہنچا اور اس نے تم پر ایک ایسی چیز پھینک دی جس سے تمہارا ذہن نہ صرف تاریخ ہو گیا بلکہ مکمل طور پر ان کے قابو میں چلا گیا پھر وہ اپنی شیطانی طاقتوں کی مدد سے تمہیں کافرستان لے گئے وہاں تمہیں ایک اور طاقت سرچائی کے حوالے کر دیا گیا سرچائی تمہیں شودرمان لے جانا چاہتی تھی اگر تم شودرمان اس حالت میں پہنچ جاتے تو ہمیشہ کیلئے ضائع ہو جاتے لیکن تمہارے ساتھی تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے اور چونکہ تم پر بے خبری کے عالم میں شیطانی حملہ کیا گیا تھا اس لئے مجھے مداخلت کرنی پڑی اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے تمہاری واپسی ہو گئی تمہاری اس واپسی کو کاجلہ والوں نے اپنی شکرست کر دانا نتیجہ یہ کہ اب وہ تمہارے خلاف پوری طاقت لگا دیں گے شاہ صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا بے حد شکریہ شاہ صاحب اب مجھے اجازت دیں اور میرے حق میں دعا بھی کریں عمران نے اٹھتے ہوئے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا میری دعائیں بہرحال تمہارے ساتھ ہوں گی کیونکہ تمہارا مقصد نیک ہے شاہ صاحب نے جواب کیا اور عمران انہیں سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے وہ سیئے چراغ شاہ صاحب سے ملاقات کر کے سیدھا دانش منزل آیا تھا بلیک سیرو سے سلام دعا کے بعد اس میں چائے بنانے کا کہہ دیا تھا اس لئے بلیک سیرو اس وقت کچن میں مصروف تھا جبکہ عمران نے اس کے کچن میں جاتے ہی ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ناٹران بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بزبان خود بلکہ بادوان خود عمران نے اپنی اصل آواز اور لہجے میں کہا اوہ عمران صاحب آپ خیریت آج کیسے ہماری یاد آگئی روسی طرح سے ناٹران نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا یاد بیچاری مونس ہے اس کا ہمارے پاس آنے کا کیا کام میں نے البتہ تمہیں فون ضرور کیا ہے اور اس لئے کیا ہے کہ دو روز سے نہ مجھے کوئی فون کر رہا تھا اور نہ میرے پاس پیسے تھے کہ میں کسی کو فون کرتا فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سننے کو کان ترس گئے تھے اس لئے آج جیسے ہی موقع ملا میں نے سوچا چلو فون کی گھنٹی سننو اور یہ حقیقت ہے کہ کافر سار کے محکمہ ٹیلی فون نے اپنے فون سیٹوں میں ایسے مترنم گھنٹیا لگا رکھی ہیں کہ جیسے جلترنگ بج رہا ہو طبیعت خوش ہو جاتی ہے سن کر لیکن نجانے تم شاید چوبیس گھنٹے فون کے سر پر چڑھے رہتے ہو کہ فوراں ہی ریسیور اٹھا لیتے ہو بھلے آدمی کچھ دیر تو اس قدر مترنم آواز کو میرے کانو میرا اس گھولنے دیا کرو عمران کی زبان روان ہو گئی تو دوسری طرف سے ناٹران بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا اوہ اگر ایسی بات ہے عمران صاحب تو میں ریسیور رکھ دیتا ہوں آپ دوبارہ فون کیجئے میں ایک گھنٹے تک ریسیور نہ اٹھاؤں گا ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا ارے ارے یہ غزب نہ کرنا بڑی مشکل سے ایک پبلک فون بوت سے دعو لگایا ہے دوبارہ کہاں موقع ملتا ہے چلو تمہاری آواز پر ہی گزارا کر لوگا گھنٹی چاہے فون کی ہو یا خطرے کی بہرحال گھنٹی تو ہوتی ہے عمران نے کہا تو ناٹران ایک بار پھر کہکا مار کر ہنس پڑا آپ کا مطلب ہے کہ میری آواز خطرے کی گھنٹی ہے وہ کیسے اور ہاں یہ آپ نے پبلک فون بوت پر دعو لگانے والی کیا بات کی ہے ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا جہاں تک تمہاری دوسری بات کا تعلق ہے تو ہم پاکشیائی ایسے کاموں میں ماہر ہیں پوری دنیا میں ہمارے ان کارناموں کا ڈنکا بج رہا ہے میرا مطلب ہے کہ ایسے ایسے دعو پیچ ہم بے ایمانی کرنے کے لئے سوچ لیتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بغیر سکھوں کے فون کرنا بھی اسی مہارت میں آتا ہے ایک خاص ترکیب ہے جس سے فون باکس میں پہلے سے موجود اب فون سیٹ والے سر پیٹتے رہیں اس سے ہمارا کیا تعلق اور جہاں تک تمہاری پہلی بات کا تعلق ہے تو خطرے کی گھنٹی کیا تم نے سنی ہے ایمان نے کہا جی نہیں یہ تو محض محاورہ ہے ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ چلو فون کی گھنٹی نہ سہی محاورے کی سہی گھنٹی بجنے کا تصور تو کم از کم ذہن میں رہتا ہے ایمان نے جواب کیا اس توران بلیک سیرو چائے کے کپ اٹھائے واپس آ گیا اس نے ایک کپ امران کے سامنے رکھا اور دوسرا لے کر وہ میس کی دوسری طرف اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اس کا مطلب تو میں یہی سمجھا ہوں امران صاحب کہ آپ کسی خطرے کی گھنٹی سن رہے ہیں اور اسی لئے آپ نے مجھے کال کیا ہے ناٹران نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ یہ گھنٹی جو کوئی بھی سنے وہ تمہیں کال کرے تو گھنٹی بجنی بند ہو جاتی ہے واہ یہ تو بڑا اچھا دھندہ ہے کیا فیس لیتے ہو کترے کی گھنٹی روکنے کی امران نے کہا تو ناٹران ایک بار پھر ہنس پڑا آپ سے کیا فیس لوں گا امران صاحب آپ نے فوراں ہی سلیمان کی تنقاہوں کے بل وغیرہ بتانے شروع کر دینے ہیں ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری اکل دار آخر نکل ہی آئی ہے بہت خوب اسی طرف سے ناٹران ایک بار پھر بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا یہ کیسے ممکن ہے امران صاحب سب اکل دارے تو آپ نے اپنے لئے ریزرف کرا لی ہیں ناٹران نے جواب کیا اور اس بار اس کے خوبصورت اور گہرے جواب پر امران بھی بے اختیار ہنس پڑا یہی بات اگر تمہارا چیف بھی سمجھ جائے تو بڑا نہ صحیح چھوٹا سا چیک تو مل جائے اور بہتوں کا بھلا کیا ہونا ہے کم از کم مجھ جیسے حقیر فقیر کا تو بھلا ہو جائے گا لیکن تمہارے چیف کو تو فوراں وہ ہاتھی کے دانتوں والا محاورہ یاد آ جاتا ہے امران نے جواب کیا تو دوسری طرف سے نا صرف ناٹران ایک بار پھر ہنس پڑا بلکہ میں اس کی دوسری طرف بیٹھا ہوا بلیک زیرو بھی بے اختیار مسکراتیا ہمارے چیف تو واقعی گریٹ ہیں امران صاحب کہ چلو آپ نے دکھانے کے ہی صحیح یہ تو تصریب کر لیا ہے کہ آپ کے موں میں دانتوں ہیں ناٹران نے ایک اور محاورے کا سہارا لیتے ہوئے خوبصورت جواب دیا ارے ارے جولیا کو نہ بتا دینا یہ محاورہ چلو موں میں تو مسنوی دانت لگوائے جا سکتے ہیں لیکن پیٹ میں مسنوی آنٹ کہاں سے لگاؤں گا امران نے کہا اور ناٹران ایک بار پھر ہنس پڑا ظاہر ہے اس نے خود ہی اس محاورے کا حوالہ دیا تھا جو بڑھوں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا کہ نہ موں میں دانت اور نہ پیٹ میں آنٹ اس لئے امران کے گہرے جواب کو بھی اس نے واقعی اجوائے کیا تھا اب یہ تو مجھے معلوم نہیں امران صاحب کہ آپ کس آنٹ کی بات کر رہے ہیں ویسے ایک محاورہ شیطان کی آنٹ والا بھی ہے ناٹران نے جواب کیا اور نہیں میں تمہاری آنٹ کی بات نہیں کر رہا تم بے فکر رہو امران نے ترکی بہ ترکی جواب کیا تو ناٹران ایک بار پھر ہنس پڑا ٹھیک ہے امران صاحب ہم دونوں ہی لاحول پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کون بھاگتا ہے ناٹران بھی موڈ میں تھا ظاہر ہے شیطان خود تو لاحول نہیں پڑھ سکتا اس لئے لا محالہ تیسرا ہی بھاگے گا امران نے بلیک سیرو کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو بلیک سیرو کے چہرے پر مسکراہت مزید پھیل گئی وہ امران کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ امران کا تیسرے سے مطلب وہی ہے لیکن ظاہر ہے ناٹران اس اشارے کو سمجھ نہ سکتا تھا تیسرا تیسرا کون امران صاحب تو وقع کے این مطابق ناٹران نے چونکر کہا کاجلہ کا شیطان امران آخر کار اپنے اصل مقصد پر آ گیا جس کی وجہ سے اس نے ناٹران کو کال کی تھی کاجلہ کا شیطان کیا مطلب ناٹران نے اس بار انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا کافرستان میں ایک قدیم ترین قوم رہتی ہے جسے بھیل کہا جاتا ہے ویسے کافرستانی انہیں عام طور پر شودر ہی کہتے ہیں یہ لوگ شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور ان کے منظوب کو کاجلہ کہا جاتا ہے شاید اس لیے کہ شیطانی کرتوتوں کو بھی کالے کرتوت کہا جاتا ہے اور کاجلہ بھی کاجل سے بنا ہے اور کاجل بھی کالا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ شیطان کے پیروکار ہونے کی وجہ سے ان کا اندر بھی کالا ہو گیا ہے عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اس قوم کا نام تو سنا ہوا ہے عمران صاحب لیکن آپ کو کیسے یہ یاد آگئے کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے ناٹران نے حیرت برے لہجے میں کہا ہاں مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کا مرکز ماروشہ پہاڑی سلسلے میں کہی ہے جسے شودر مان کہا جاتا ہے اور وہاں اس کا بڑا پجاری بھی رہتا ہے جسے مہا مہان کہتے ہیں اس کے تحت بہت سی شیطانی طاقتیں ہیں اور اس بار مادام ریکھا نے سپیشل ایجنسی کی بجائے کاجلہ کا سہارا لیا ہے تاکہ مجھ قریب کو کابو میں کر کے اپنا غلام بنا سکے عمران نے جواب کیا مادام ریکھا نے کاجلہ کا چکر چلایا ہے یہ کیسے ممکن ہے ناٹران نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا اطلاع تو یہی ملی ہے اور اس کاجلہ کے مہان پجاری نے مجھ پر ہاتھ بھی ڈال دیا تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھ پر رحمت کی اور میں اس کے نرگے سے بچ نکلا اور پھر جب میں نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ انتہائی ظالم اور صفاق لوگ ہیں یہ اپنی شیطانی طاقتوں کی وجہ سے بے شمار بے گناہ افراد کو ظلم و ستم کا شکار بنا رہے ہیں اور ان کے ظلم و ستم کا شکار صرف کافستانی نہیں بلکہ پاکشیائی بھی ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں رہنے والے بھی خاص اور پر مسلمان آج کل سیکرل سرویس کے پاس بھی کوئی کیس نہیں ہے اس لئے فارغ رہ کر میرا ذہن بھی شیطان کا کارخانہ بنتا جا رہا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ واقعی شیطان کا کارخانہ اپنا کام شروع کر دے مجھے خود آگے بڑھ کر اس کارخانے کو ختم کر دینا چاہیے لیکن ظاہر ہے یہ سیکرل سرویس کا کام نہیں ہے اس لئے میں نے تمہیں ذاتی حیثیت سے فون کیا ہے کہ تم اپنے طور پر مادام ریکھا اور اس کی نائب کاشی کی سرگرمیوں کو چیک کرو میں کسی بھی وقت کافرستان پہنچ سکتا ہوں مجھے وہاں اس بارے میں رپورٹ چاہیے عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا مادام ریکھا کی سرگرمیوں سے آپ کا مقصد اس کاجلہ کے سلسلے کی سرگرمیاں ہیں یا سپیشل ایجنسی کی سربراہ کی حیثیت سے اس کی سرگرمیوں سے ہے ناٹران نے بھی سنجیدہ لہجے میں پوچھا میرا خیال ہے کہ تم نے اکل دار نقلی لگوا رکھی ہے بھائی اگر سپیشل ایجنسی کا مسئلہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی تمہاری یہ خوبصورت آواز سننے کی پھر چیف خود ہی تمہیں کال کر لیتا میں نے پہلے تمہیں بتایا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کاجلہ کو میرے خلاف فرقت میں لانے والی مادام ریکھا ہے اس لئے تم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ مادام ریکھا اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے اور کس کے ذریعے کر رہی ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے عمران صاحب اب میں سمجھ گیا ہوں آپ کب آ رہے ہیں ناٹران نے کہا تم سے ملنے سے پہلے ظاہر ہے مجھے اپنے گرد کوئی روحانی حسار کھینچنا پڑے گا اور روحانی حسار کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے عمران نے جواب کیا تو ناٹران بے اختیار ہنس پڑا ٹھیک ہے عمران صاحب میں سمجھ گیا ہوں بہرحال میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں ناٹران نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا مجھے قریب کے پاس ہو سوائے دعاوں کے اور کچھ نہیں ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا چونکہ وہ ساتھ ساتھ چائے بھی پیتا جا رہا تھا اس لئے سامنے پڑی ہوئی چائے کی پیالی خالی ہو چکی تھی عمران صاحب کیا واقعی مادام رکھا سارے شیطانی کھیل کے پیچھے ہے آپ کو کس نے اطلاع دی ہے لیکزیرو نے پوچھا تو عمران نے سید چراغ شاہ صاحب کے پاس جانے اور ان سے ہونے والی تمام باتچیٹ دوہرا دی اوہ تو یہ امیشن بھی آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے کاش شاہ صاحب مجھے بھی کوئی حکم دیتے لیکزیرو نے کہا کیا تم شاہ صاحب کا حکم مانو گے تم تو سیکر سرویس کے چیف ہو اور سیکر سرویس کا چیف حکم دینا جانتا ہے حکم ماننا نہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بظاہر تو ایسا ہی ہے لیکن نیک لوگوں کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی لیکزیرو نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ جناتی دنیا والے سلسلے کے آخر میں جب شاہ صاحب ناراض ہوئے تھے تو سیکر سرویس کا پورا سیٹ اپ بھی خطرے میں پڑ گیا تھا اور جب عمران نے معافی مانگی تھی تو معاملہ سیدھا ہوا تھا اور اس بات کا علم بلیکزیرو کو بھی تھا اس لئے اس نے یہ بات کی تھی پھر تو مجھے شاہ صاحب کی منت کرنا پڑے گی کہ وہ تمہیں بڑا چیک دینے کا حکم دیں چلو کوئی آدمی تو ایسا بھی سامنے آئے جو چیف صاحب سے مجھے بڑا چیک دلوا سکتا ہے عمران نے کہا تو بلیکزیرو بھی اختیار ہنس پڑا شاہ صاحب کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنی مالیت کے چیک کو چھوٹا کہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پھر چیک واقعی چھوٹا ہو جائے گا بلیکزیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا ارے ہاں تمہاری بات درست ہے ایسا نہ ہو کہ الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے رانہ ہاؤس دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں جوزف عمران نے کہا یاس بوس دوسری طرف سے جوزف نے مہدبانہ لہچے میں کہا کاجلہ کے شیطان کے خاتمے کے لیے تیار ہو جاؤ اور جوانہ سے بھی کہہ دو کہ ہم کسی بھی وقت کافرستان روانہ ہو سکتے ہیں عمران نے کہا کاجلہ کے شیطان اوہ بوس آپ کا مطلب ہے کہ مطرو کام شیطان وہی شیطان جس کے سر پر بارہ سنگے جیسے الجے ہوئے سنگ ہوتے ہیں اور جانوروں کی ہڈیاں اور ان کی سڑی ہوئی کھالنے کھاتا ہے وہ تو انتہائی غلیز اور گھڑیا شیطان ہے بوس جوزف نے جواب کیا تو عمران بے اختیار چوک پڑا کیونکہ شاہ صاحب نے بھی اسے یہی بتایا تھا کہ اس کاجلہ کے پجانیوں کی غزہ جانوروں کی ہڈیاں اور سڑی بوسی خالے ہوتی ہیں اور یہ گلازت اور گندگی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ کاجلہ کے شیطان کو مطرو کام کہا جاتا ہے عمران نے حیرت بھرے لہچے میں کہا بوس افریقہ کے انتہائی گھنے جنگلوں میں ایک اجنبی قبیلہ آ کر رہائش پذیر ہوا تھا اس قبیلے کا نام شودر تھا اور اس کے وچ ڈاکٹر کا نام کسالی تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ قبیلہ اور وچ ڈاکٹر کے سالی کاجلہ کے شیطان کے پیروکار ہیں اور پھر افریقہ کے تمام وچ ڈاکٹروں اور قبیلوں نے اس قبیلے اور وچ ڈاکٹر کے سالی کے خلاف جنگ کی اور بوس پھر اندھیرے کے دیوتا راہولہ نے یہ جنگ بند کرا دی کیونکہ راہولہ بھی اندھیروں کا دیوتا تھا اور یہ قبیلہ بھی اندھیروں کا قبیلہ سمجھا جاتا تھا لیکن اس قبیلے اور وچ ڈاکٹر کے سالی کو کوئی مو نہ لگاتا تھا اور سب اسے اندھائی حقیر سمجھتے تھے لیکن یہ وچ ڈاکٹر کے سالی بہت اچھا آدمی تھا وہ ہر وچ ڈاکٹر کی خدمت کرتا تھا اس طرح آہستہ آہستہ وچ ڈاکٹر کے سالی نے سب وچ ڈاکٹروں سے تعلقات منالیے اور اس وچ ڈاکٹر کے سالی نے مجھے بھی اپنے قبیلے میں آنے کی دعوت دی تھی لیکن وچ ڈاکٹر کے وچ ڈاکٹر شومالی نے مجھے منع کر دیا تھا اور وچ ڈاکٹر شومالی نے مجھے بتایا تھا کہ اس قاجلہ کا شیطان مطرق عام ہے اور یہ جانروں کی ہڈیاں اور ان کی سڑی بوسی کھالے کھاتا ہے اور کافرستان میں رہتا ہے جوزف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم نے پہلے تو اس کا ذکر نہیں کیا کبھی امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ نے بھی پہلے اس کا نام نہیں دیا تھا اور بوس غلام از خود تو اپنے آقا کو کچھ نہیں بتا سکتے جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب اس مطرق عام کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ اس نے مجھے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے امران نے کہا اوہ بوس یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ غلیز اور حکیر مطرق عام جوزف دی گریٹ کے آقا کے خلاف کام کرے میں اس کے سنگوں سے کامیل باندھ کر آگ لگا دوں گا جوزف نے انتہائے گسیلے لہجے میں کہا کامیل کیا مطلب امران نے حیران ہو کر پوچھا موز مجھے وچ ڈاکٹر شمالی نے بتایا تھا کہ اس مطرق عام کے سنگوں سے اگر ماجورہ کی جھیل کے درمیان اگنے والی لمبی گھاس کامیل باندھ کر اسے آگ لگا دی جائے تو یہ شیطان جل کر راک ہو جاتا ہے اور میں ایسا ہی کروں گا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا چلو یہ تماشا بھی دیکھ لیں گے بہرحال تم تیار رہنا اور جوانوں کو بھی کہہ دو کہ وہ تیار رہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیبر رکھا اور پھر ٹرانس میٹر اٹھا کر اس نے اس پر ٹائگر کی فرکنسی ارجسٹ کی اور بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو امران کالنگ امران نے بعد بار کال دیتے ہوئے کہا یس بوس ٹائگر بول رہا ہوں ہور تھوڑی دیر بعد ٹائگر کی آواز سنائی دی ٹائگر ایک نیک مشن کے لیے تم نے میرے ساتھ کافرستان جانا ہے اس لئے تیار رہنا میں کسی بھی وقت تمہیں احکامات دے سکتا ہوں ہور امران نے کہا نیک مشن کیا مطلب بوس ہور ٹائگر نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا کس کا مطلب نیک کا یا مشن کا ہور امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکراتیا مم میرا مطلب ہے کہ مشن تو سب ہی نیک ہوتے ہیں پھر آپ نے خاص طور پر نیک مشن کیوں کہا ہے اوور ٹائگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا کاجلہ کے جادوگر جو کہ شیطان کے پجاری ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے اس لئے میں نے اسے نیک مشن کہا ہے بہرحال تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے اس لئے تم تیار رہنا اوور اینڈ آل امران نے کہا تو اس کے ساتھ اس نے ٹرانسپیٹر آف کر دیا کیا آپ سیکرس سرویس میں سے کسی کو ساتھ نہیں لے جائیں گے پہلے تو آپ سفلی دنیا والے سلسلے میں سالحہ کو ساتھ لے گئے تھے اور جولیا بھی اس سلسلے میں ملوث رہی تھی لیک زیرو نے کہا ایک منٹ مجھے شاہ صاحب سے پوچھنے دو کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جسے مناسب سمجھوں ساتھ لے جاؤں لیکن یہ معاملات انتہائی نازک ہوتے ہیں اس لئے مجھے پوچھنے دو کہ کیا میں کسی خاتون کو بھی اس معاملے میں ساتھ لے جا سکتا ہوں امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے اسے معلوم تھا کہ اس کی اما بی کے اسرار پر سار عبد الرحمن نے شاہ صاحب کی رہائشگاہ پر فون لگوایا دیا تھا اور اسے نمبر بھی معلوم تھا اس لئے اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مہتبانہ آواز سنائی دی آپ شاہ صاحب کے صاحب زادے بول رہے ہیں میں علی عمران بول رہا ہوں شاہ صاحب سے اگر بات کرا دیں تو مہربانی ہوگی عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا جی اچھا دوسری طرف سے کہا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آجز چراکشا بول رہا ہوں تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب کی آواز سنائی دی رہجے میں بے حد انکساری تھی میں علی عمران بول رہا ہوں شاہ صاحب میں کاجلہ کے سلسلے میں اپنے ساتھیوں کا انتخاب رہا تھا اور آپ نے اجازت دے دی تھی کہ میں جسے مناسب سمجھوں ساتھ لے جاؤں لیکن میں خصوصی طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس معاملے میں کسی خاتون کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں پہلے ایک معاملے میں آپ نے خصوصی طور پر سالحہ کو ساتھ لے جانے کا کہا تھا لیکن اس بار آپ نے ایسی کوئی ہدایت نہیں کی اس لئے پوچھ رہا ہوں عمران نے انتہی موتبانہ لہجے میں کہا تم چاہو تو دونوں کو لے جا سکتے ہو چاہو تو کسی کو بھی ساتھ نہ لے جاؤ لیکن اگر لے جاؤ تو انہیں خصوصی طور پر بتا دینا کہ یہ کاجلہ غلازت اور گندگی کی دنیا ہے میرا مطلب تم سمجھ گئے ہوگے شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب میں سمجھ کیا ہوں آپ میرے حق میں دعا ضرور کریں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سب سے بڑی دعا نیک عملی ہے بیٹے باقی اللہ تعالی بڑا رحیم و کریم ہے میں آجز اپنی طرف سے ضرور دعا کروں گا لیکن معاملات کو تم آسان نہ سمجھنا اللہ حافظ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا شاہ صاحب بڑی گہری باتیں کرتے ہیں بلیک زیرو نے کہا ہاں اور انتی بات کا مطلب ہے کہ صرف دعاوں سے کام نہیں چلے گا اصل چیز عمل ہوتا ہے عمران نے جواب کیا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے جولیا اور سالحہ کے متعلق بلیک زیرو نے کہا اگر جولیا اور سالحہ کا ساتھ لے جانا زیادہ فائدہ مند ہوتا تو لا محالہ شاہ صاحب خصوصی طور پر ہدایت کرتے جس لئے اس بار صرف جنناتی ٹیم ہی جائے گی عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا جنناتی ٹیم کیا مطلب یہ کوئی نئی ٹیم بن گئی ہے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا ہاں یہ بیرونی مشن پر عام طور پر کیپٹن شکیل تنویر صفتر اور جولیا جاتے ہیں اس لئے یہ ہوئی فارن ٹیم باقی ٹیم زیادہ تر ان لینڈ مشن میں کام کرتی ہے اس لئے وہ ہوئی ہوم ٹیم اور اس سپیشل قسم کے مشن پر پہلے بھی ٹائگر جوزف اور جوانہ نے کام کیا ہے اور یہ ماورائی مسائل ہیں اس لئے اسے جنناتی یا ماورائی ٹیم بھی کہا جا سکتا ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا پھر تو آپ کو جنوں کا سردار کہنا چاہیے بلیک زیرو نے کہا سردار کا مطلب جانتے ہو عمران نے کہا ہاں مطلب ہے چیف یا رہنما بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا سر کا مطلب تو ہوا سر سر سلطان والا سر نہیں بلکہ اصل سر اور دار کا مطلب ہوتا ہے فانسی اس لئے سردار کا مطلب ہوا وہ آدمی جس کا سر ہر وقت فانسی کے پھندے میں لٹکا رہتا ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا واقعی لفظی مطلب تو یہی نکلتا ہے میں نے تو آج تک اس پر غور ہی نہیں کیا تھا بلیک زیرو نے کہا اسطلاحی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو ہر وقت خطرے میں رہے کیونکہ قدیم دور پر قبائلی نظام میں قبیلے کا سردار کے خاطنے کا مطلب پورے قبیلے پر قابو پا لینا سمجھا جاتا تھا اس لئے سردار کی جان کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا عمران نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر تو آپ کو سیکلو سرویس کا سردار کہنا چاہیے لیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا مسافر تیارہ فیضاء کی بلندیوں میں مہوے پرواز تھا تیارے میں خاموشی اور سکون تھا صرف ائر ہوسٹس سیٹوں کے درمیان انتہائی محتاط انداز میں چل پھر رہی تھی چونکہ یہ نائٹ فلائٹ تھی اس لئے جہاز میں روشنی ہلکی کرتی گئی تھی اور زیادہ تر افراد سیٹوں پر سائر ٹکائے آنکھیں بند کیے سو رہے تھے یا اونگ رہے تھے چند مسافر سیٹ کی سائر لائٹ سلائے اخبارات اور رسائل کے متعلقے میں مصروف تھے تیارے کے درمیانی حصے میں عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کی سائر سیٹ پر ٹائگر تھا جبکہ اکبی سیٹ پر جوزف اور جوانہ بیٹھے ہوئے تھے عمران عادت کے مطابق سیٹ سے سائر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا لیکن اس کے موں سے خراتے نہ نکر رہے تھے کیونکہ تیارے میں خاموشی تھی اور عمران ایسے ماحول میں دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کا قائل نہ تھا جب مسافر جاگ رہے ہوں ایک دوسرے سے باتے کر رہے ہوں تو اس وقت وہ خراتے لیتا تھا ٹائگر اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھا ہوا تھا اس کے ذہن میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں خدشات موجود تھے کو اس سے پہلے وہ عمران کے ساتھ ماورائی معاملات میں کام کر چکا تھا لیکن اس کا ذہن آج تک ان معاملات کا کوئی ایسا تجیہ نہ کر سکا تھا جس سے وہ خود مطمئن ہو سکتا وہ چونکہ بنیادی طور پر سائنس کا طالب علم تھا اس لئے اس کا ذہن بھی سائنسی انداز میں سوچنے کا آجی تھا وہ ہمیشہ دو جمعہ دو چار کا قائل تھا اور اسے آج تک یہ بات سمجھ نہ آ سکی تھی کہ دو جمعہ دو پانچ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ماورائی معاملات میں ہمیشہ دو جمعہ دو پانچ ہی نکلتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کا ذہن ان معاملات میں کسی طرح بھی مطمئنہ ہوتا تھا اور اسے عمران کے ذہن پر بھی حیرت ہوتی تھی اس سے معلوم تھا کہ عمران کا ذہن اس سے بھی زیادہ سائنسی انداز میں سوچتا تھا لیکن اس کے باوجود عمران بھی ان معاملات میں نہ صرف کام کرتا تھا بلکہ اکثر ایسے کاموں میں ملوث بھی رہتا تھا وہ خاموش بیٹھا اس سوچ بچال میں مصروف تھا کہ اچانک ایک ائر ہوسٹس اس کے قریب آ کر رکھی تو وہ بے اختیار چونک پڑا علی عمران صاحب کی کال ہے ائر ہوسٹس نے کہا اوہ اچھا ٹائگر نے کہا اور عمران سے مخاطب ہو گیا بوس آپ کی کال ہے ٹائگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا کہاں سے ہے عالم بالا سے یا عالم ارض سے عمران نے ویسے ہی آنکھیں بند کیے کیا جواب کیا فیلحال تو عالم ارض سے ہی ہوگی ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ پھر ٹیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی شادی کا کوئی سکوپ نہیں ہے ونہ میں سمجھا تھا کہ عالم بالا سے کسی ہور کی کال ہے پھر تو لا محالہ شادی کرنا ہی پڑے گی کیونکہ وہاں چون چراکی کوئی گنجائشی نہیں ہے عمران نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر وہ کاکبٹ کے ساتھ بنے ہوئے فون روم کی طرف پڑھ گیا فون روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور فون پیس اٹھا کر اس نے اسے آن کر دیا ہیلو حکیر فقیر پور تکسیر بندہ نادان ہیچ میدان علی عمران ایم ای سی ڈی ای سی آکسن اور اس کے باوجود کمارہ بیچارہ بول رہا ہے عمران نے کسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے اتمنان بھیلے لہچے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو عمران صاحب میں تاہر بول رہا ہوں دوسری طرح سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی وہ اپنے اصل لہجے میں بات کر رہا تھا تاہر کیا مطلب تو کیا اب پرندے بھی انسانی آواز میں بولے لگئے ہیں حیرت ہے عمران نے کہا آپ جو مرضی آئے سمجھ لیں بہرحال میں نے آپ کو یہ اطلاع دینی تھی کہ ناٹران نے اطلاع دی ہے کہ مادام ریکھا اپنے عہدے پر بہال ہو چکی ہے اور اس نے جس کالی طاقت کا سہارا آپ کے خلاف لیا تھا اس کالی طاقت نے اسے صاف جواب دے دیا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے اس لئے اس نے اس واربیں ارادہ ترک کر دیا ہے ناٹران نے یہ معلومات کاشی کے ذریعے حاصل کی ہیں دوسری طرف سے بلیک زیرو نے تیز تیز دہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اسے شارع خطرہ تھا کہ امران نے مزاق سے باز نہیں آنا اور ظاہر ہے تیارے میں کی جانے والی کال کے چارجز کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں نے تو اسے ذاتی حصیت سے کام بتایا تھا اس نے تمہیں کیوں کال کیا امران نے کہا اس نے آپ کے فلیٹ پر فون کیا تھا جس پر سلیمان نے اسے بتایا کہ آپ شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اس کے بعد اس نے مجھے فون کیا اور آپ نے جس انداز میں اس سے بات کی تھی اس نے اس کی پوری وضاحت کی اور پھر یہ اطلاع دی بلیک سیرو نے جواب دیا ٹھیک ہے اگر وہ ہمارے خلاف کام نہیں کر سکتے تو ہم تو کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ریکھا سے یہ کہا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم تک اطلاع پہنچ جائے اور ہم ایک بار پھر بے خبری میں مار کھا جائیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا بہرحال میرا فرض تھا کہ آپ تک یہ اطلاع پہنچا دوں صدا حافظ دوسری طرف سے بلیک سیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران نے فون پیس آف کر کے وہیں رکھا اور پھر فون روم کا دروازہ کھولا اور واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا کس کا فون تھا بوس ٹائگر نے پوچھا تحارت کا امران نے جواب دیا تو ٹائگر بے اختیار چونک پڑا تحارت کا کیا مطلب ٹائگر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا حیرت ہے کون سے سکول میں پڑھتے رہے ہو اس کا نام بتاؤ تاکہ میں وہاں کے استادوں کے نام اخبار میں شائع کرا سکوں کہ جن کے شاگرد کو تحارت کا مطلب بھی نہیں آتا اور اسے بڑی بڑی ڈگریہ دے دی گئی ہیں امران نے مو بناتے ہوئے کہا شاگرد تو میں آپ کا ہوں بوس ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا ارے ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا پھر تو واقعی تمہیں تحارت کا مطلب نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ مجھے خود اس کے معنی نہیں آتے امران نے کہا اور سیڑ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی اور ٹائگر نے اس انداز میں سرح لایا جیسے وہ سمجھ کیا ہو کہ امران اسے بتانا نہیں چاہتا اس لئے وہ اسے اس انداز میں ٹال گیا تھا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد تیارے کے ناپال کے بین لقوامی ائرپورٹ پر اترنے کا اعلان ہونا شروع ہو گیا تو امران اور اس کے ساتھ ہی چونک کر سیدھے ہو گئے کیونکہ ان کی منزل بھی ناپال ہی تھی امران نے براہ راست پاکیشیا سے کافرستان جانے کی بجائے ناپال سے کافرستان میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اس کے اس فیصلے کے پس منظر میں دو باتیں تھی ایک تو یہ کہ وہ کافرستان کی ایجنچیوں کو چونکانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پاکیشیا سے کافرستان پہنچنے والے تیارے کے مسافروں کی انتہائی سختی سے چیکنگ اور نگرانی کی جاتی ہے اور چاہے وہ میک اپ ہی کیوں نہ کر لیں لیکن جوزف اور جوانہ کی اپنے ساتھ موجود کی کی وجہ سے نامحالہ کافرستان کے عالی حکام اور خاص طور پر شاگل کو اطلاع مل جائے گی اور پھر وہ خام خواہ کے ایک چکر میں پھنس جائے گا جبکہ ناپال سے اس نے زمینی سرحد کراس کر کے کافرستان میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا دوسری بات یہ تھی کہ ماروشہ پہاڑی سلسلہ کافرستان میں ہی ختم نہ ہو جاتا تھا بلکہ ناپال میں بھی اس کا خاصہ حصہ تھا اور امرانے جو معلومات حاصل کی تھی اس کے مطابق ناپال میں ماروشہ پہاڑ سلسلے کا جو حصہ تھا اس کا نام ہنسام تھا اور ہنسام پر بھی انتہائی گھنے جنگلات تھے وہاں بھی قدیم دور کے لوگوں کی آباتیاں تھی لیکن یہ بھیل قبیلے کے لوگ رہا تھے بلکہ ناپال کے قدیم باشندوں میں سے تھے اور انہیں وہاں ماریجہ کہا جاتا تھا ماریجہ افریقہ کی طرح بارش دیفتہ کے پجاری تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بارش کے وجہ سے درخت اگتے ہیں اور ان درختوں سے وہ اپنی روزی حاصل کرتے تھے بارش کو قدیم ناپالی زبان میں چونکہ ماریجہ کہا جاتا تھا اس لئے اس قوم کو بھی ماریجہ کہا جانے لگا تھا چونکہ یہ لوگ بھی صدیوں سے اس علاقے میں رہتے چلے آ رہے تھے اس لئے امران پہلے ان لوگوں سے ملنا چاہتا تھا تاکہ ان سے بھیلوں اور قادلہ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکے اور اب ناٹران کی طرف سے دی گئی اطلاع سے وہ سمجھ گیا تھا کہ قادلہ کے پجاریوں کو ان کی وہاں آمد کے بارے میں ان کی شیطانی طاقتوں کی بدولت پہلے سے علم ہو چکا ہے چونکہ اس کا مقصد اس قادلہ کے سب سے بڑے مرکز شودرمان کی تباہی اور اس کے مہا پجاری جسے وہاں مہا مہان کہا جاتا تھا کی ہلاکت تھا اس لئے اس نے اس کام کے لئے کافرستان کی طرف سے اس تک پہنچنے کی بجائے ناپال کی طرف سے اس تک پہنچنے کا فیصلہ کیا تھا ناپال میں پاکیشیا کا فارن ایجنٹ وکرم تھا جس سے امران ذاتی طور پر اچھی طرح واقف تھا اس لئے اس نے پاکیشیا سے روانہ ہونے سے قبل وکرم کو فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی چنانچہ وہ جب تیارے سے اتر کر اور تمام مراحل تیہ کر کے باہر آئے تو کافی رات ہو جانے کے باوجود وکرم وہاں ان کے استقبال کے لئے موجود تھا وکرم عام ناپالیوں کی طرح ناٹے قد اور گھٹے ہوئے جسم کا نوجوان تھا اس کے جسم پر قیمتی سوٹ تھا وہ تیزی سے امران کی طرف بڑھا خوش آمدید پرنس وکرم نے قریب آ کر انتہائی مسررت بھرے لہجے میں کہا ارے ارے نہ چوبدار نہ طبل نہ بین باجے صرف خوش آمدید کہہ کر تم پرنس کا استقبال کر رہے ہو بیچارہ پرنس امران نے کہا تو وکرم بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا آپ اصل پرنس ہے امران صاحب اور اصل پرنس کو ایسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وکرم نے کہا تو امران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا پھر امران نے وکرم سے اپنے ساتھیوں کا تعریف کرایا وکرم ایک سٹیشن ویگن میں آیا تھا اس لئے وہ سب اس سٹیشن ویگن میں بیٹھ کر ایک بڑی کالونی کی جدی تعمیر شدہ کوٹھی میں پہنچ گئے یہاں وکرم نے ان کے لئے باقاعدہ کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا چنانچہ کھانا کھانے کے بعد امران نے اپنے باقی ساتھیوں کو تو آرام کرنے کا کہہ دیا اور خود وہ وکرم کو ساتھ لے کر سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا امران صاحب میں نے بہت غور کیا ہے لیکن بات ملی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر آپ نے یہاں آنے کے لئے نائٹ فلائٹ کا انتخاب کیوں کیا ہے اگر آپ کو شرط تھا کہ یہاں آپ کو چیک کیا جائے گا تو آپ میکب بھی کر سکتے تھے وکرم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ایک ذاتی کام سے آ رہا ہوں امران نے کہا ہاں لیکن وکرم نے چونکر کہا ذاتی کام کے سلسلے میں اپنا خرچ ہوتا ہے وکرم سیکرل سرویس کا نہیں اور نائٹ فلائٹ کے لئے ٹکٹوں کے ریڈز دن کی فلائٹ کی نسبت کم ہوتے ہیں امران نے بڑے سنجیدہ رہچے میں کہا تو وکرم کھل کھلا کر ہنس پڑا لیکن پرنس کچھ زیادہ لمبا چوڑا فرق تو نہیں ہوتا وکرم نے ہنستے ہوئے کہا تم نے جوزف اور جوانہ کو دیکھا ہے نا امران نے کہا ہاں انتہائی شاندار ہیں دونوں میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں وکرم نے کہا دن کو اگر میں انہیں ساتھ لے کر آتا تو ائر کمپنی نے ان کی چارجنگ وزن کے حساب سے لے لینی تھی کیونکہ تیارے میں وزن سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور رات کو ظاہر ہے یہ دونوں نظر ہی نہیں آسکتے اس لئے وزن کے حساب سے چارجنگ تو ایک طرف سیرے سے ٹکٹوں کی رقم بھی بچ گئی امران نے کہا تو وکرم اس بار اس قدر زور سے ہنسا کہ امران نے بے اختیار دونوں کانوں میں اونیاں ڈال لی آپ کی یہی باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں پرنس بہرحال اب میرے لئے کیا حکم ہے وکرم نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کبھی ہنسام گئے ہو امران نے کہا تو وکرم بے اختیار چونک پڑا اس کے چہرے پر سنجید کی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے ہنسام سے آپ کا مطلب وہ پہاڑی سلسلہ ہے جس کا دوسرا حصہ کافرستان میں ہے وکرم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا ہاں کیوں تم نے خاص طور پر یہ بات کیوں پوچھی ہے امران نے چونک کر پوچھا اس لئے کہ گزشتہ دو روز سے پورے ہنسام میں لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے وہاں رہنے والے بے شمار افراد جگہ جگہ مرتا پڑے ملے ہیں اور یہ اس قدر خوفناک واردات ہے کہ وہاں سے لوگوں نے اپنی جانے بچانے کے لیے فوری طور پر نکل مکانی کر لی ہے اور اب حکومت کے نمائندے وہاں تحقیقات کر رہے ہیں لیکن پھر ایک اور چکر چل پڑا اور تحقیق کرنے والوں کی لاشیں جگہ جگہ پڑی ملنے لگیں تو معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے اور اب حکومت نے خصوصی طور پر اسے ممنوع علاقہ قرار دے دیا ہے اور اب سنا ہے کہ پجاریوں اور ڈشیوں کو وہاں بھیجنے کا پلان بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں کوئی سفلی چکر چلایا جا رہا ہے اور آپ نے چونکہ یہ نام لیا تھا اس لئے میں چوک پڑا تھا وکرم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ تو یہ مسئلہ ہے امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیا آپ نے وہاں جانا ہے وکرم نے چنل میں خاموش رہنے کے بعد پوچھا ہاں امران نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کاروائی کافری سانی ایجنسیوں کی ہے جسے رنگ دوسرا دیا گیا ہے وکرم نے کہا چونکہ وہ یہاں پاکرشیا سیکٹر سرویس کا فارن ایجنٹ تھا اس لئے اس کے ذہن میں فوراں ہی یہ بات آئی تھی نہیں کافری سانی ایجنسیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر وکرم نے چونکر پوچھا یہ واقعی سفلی چکر ہے امران نے کہا تو وکرم کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات اوبرائے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ سفلی چکر وغیرہ سب جاہلانہ باتیں ہیں وکرم نے کہا جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کی یا تو پوجہ شروع کر دی جاتی ہے یا سیرے سے اسے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا جاتا ہے حالانکہ یہ دونوں پوائنٹس انتہائی ہیں اصل چیز درمیان میں ہوتی ہے یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں نیکی اور بدی دو الہدہ الہدہ طاقتیں ہیں نام ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر انہیں نیکی اور بدی ہی کہا جا سکتا ہے امران نے کہا ہاں یہ بات تو سب جانتے ہیں وکرم نے جواب کیا اور ان کے درمیان ازل سے آویزش چلی آ رہی ہے اور شاید اب تک چلی جائے گی امران نے کہا یہ بھی درست ہے وکرم نے ہون بیجتے ہوئے کہا اور برائی نے چونکہ نیکی سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اس لئے یہ برائی اپنے اندر طاقتیں پیدا کر لیتی ہے جسے برائی کی طاقتیں کہا جاتا ہے اور چونکہ برائی کا ممبا شیطان ہے اس لئے اسے شیطانی چکر بھی کہا جاتا ہے چونکہ برائی کو پستی اور نیکی کو بلندی سے تشبیح دی جاتی ہے اس کے برائی کو سفلی بھی کہا جاتا ہے سفلی کا اصل مطلب پستی ہوتا ہے اور یہاں بھی ایسا ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور تم شاید یقین نہ کرو لیکن اصل بات واقعی یہی ہے کہ یہ سارا کھیل اس لئے کھیلا گیا ہے کہ میں ہنسام کے راستے ماروشہ میں داخل نہ ہو سکوں امران نے کہا تو وکرم کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی اگر یہ مزاق ہے پرنس تو یہ بڑا سنگین مزاق ہے مکرم نے کہا تو امران بے اختیار ہنس پڑا تم ان باتوں پر ذہن نہ لڑاؤ ورنہ تم خوابخا اس چکر میں گردن پھنسا بیٹھ ہوگے میں نے تمہیں اس لئے فون کیا تھا اور تم سے یہاں ملاقات اس لئے کی ہے تاکہ تمہارے ذریعے میں ہنسام میں داخل ہو سکوں لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے آدمی سے ملاقات کروں جو اس علاقے کا رہنے والا ہو اور جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے مذہب قدیم وزریات اور رسم و رواج کے بارے میں معلومات رکھتا ہو امران نے کہا تو وکرم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا جی ہاں میرا ایک دوست ہے وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اسے جنون ہے ماریچہ اور بھیلوں کے قدیم مذاہب پر تحقیق کرنے کا اس کا زیادہ تر وقت انہی لوگوں میں گزرتا ہے اور اس نے اس بارے میں بے شمار مذاہبین بھی لکھے ہیں ایسے عام طور پر اسے سنکی کہا جاتا ہے لیکن بہرحال وہ خاصہ قابل آتی ہے وکرم نے کہا کیا نام ہے اس کا امران نے پوچھا حفیظ احسن وکرم نے جواب کیا تو امران بے اختیار اچھل پڑا حفیظ احسن کیا مطلب کیا وہ مسلمان ہے امران نے کہا جی ہاں یہاں ناپال میں بھی قدیم زمانے سے مسلمانوں کی خاص آبادی رہی ہے آپ اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہیں وکرم نے کہا تو امران بے اختیار ہنس پڑا ایسی بات نہیں ہے دراصل تم نے اچانک نام بتایا تمہیں چونک پڑا میرا خیال تھا کہ کوئی کافستانی یا ناپالی مذہب والا آدمی ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا جی نہیں وہ مسلمان ہے اور ناپالی یونیورسٹی میں تاریخ کا پروفیسر ہے ڈاکٹر حفیظ احسن ویسے عام طور پر اسے ڈاکٹر حفیظ کہتے ہیں وکرم نے کہا کیا اس سے ملاقات ہو سکتی ہے امران نے پوچھا ہاں کیوں نہیں جب آپ چاہیں وکرم نے جواب دیا کیا اس وقت ممکن ہے امران نے پوچھا میرا خیال ہے کہ ممکن ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ رات دیر تک متعلیہ میں مصروف رہتا ہے میں فون کر کے معلوم کرتا ہوں وکرم نے کہا اور میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے اسے اپنی طرف کھسکایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے تو امران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائے دینے لگی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا حفیظ احسن بول رہا ہوں ناپالی زبان میں کہا گیا بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جوان آدمی ہے وکرم بول رہا ہوں پروفیسر حفیظ وکرم جو گندر وکرم نے کہا اوہ وکرم تم اور اس وقت کار کر رہے ہو یہ وقت تو میرا خیال ہے تمہارا کلب میں گزرتا ہے دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا ہاں لیکن آج میرے مہمان آئے ہوئے ہیں اس لئے میں کلب نہیں گیا اور میرے مہمان تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اسی موضوع پر ریسرچ کرنے کا شوک ہے جو تمہارا پسندیدہ موضوع ہے وکرم نے کہا اچھا کون ہے وہ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا علی عمران میں انہیں پرنس کہتا ہوں پاکشیائی ہیں وہ وکرم نے جواب دیا پاکشیائی اوہ میں سمجھا تھا کافر سانی ہوں گے بہرحال وہ جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں بہرحال وہ تمہارے مہمان ہے تو وہ پورے ناپال کے مہمان ہے حفیظ احسن نے کہا کیا اس وقت ملاقات ممکن ہے وکرم نے کہا اس وقت کہا پروفیسر حفیظ نے چونک کر پوچھا جہاں تم پسند کرو کل شاید وہ واپس چلے جائیں وکرم نے کہا اگر میرے گھر آ سکو تو زیادہ بہتر ہے ورنہ جہاں تم کہو میں وہاں پہنچ جاؤں گا پروفیسر حفیظ نے کہا میں تمہیں زیادہ تکلیق نہیں دینا چاہتا اس لئے پرنس کے ساتھ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں وکرم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ میں انتظار کروں گا تمہیں معلوم تو ہے کہ میں اکمی طرف رہتا ہوں پروفیسر حفیظ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے وکرم نے جواب دیا کوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور وکرم نے رسیور رکھ گیا آپ اکیلے جائیں گے یا آپ کے ساتھی بھی وکرم نے کہا نہیں میں اکیلا جاؤں گا عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو وکرم بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر عمران جوزف کو ہنشیار رہنے کا کہہ کر وکرم کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کر اس رہائشگاہ سے روانہ ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک درمینے درجے کی رہائشی کالونی میں پہنچ گئے پھر ایک عام سی کوٹھی کی اکبی طرف وکرم نے کار رکھی آئیے عمران صاحب وکرم نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور عمران بھی سر ہلاتا ہوا نیچے اتر آیا کوٹھی کی اکبی طرف دیوار کے ساتھ ایک کنارے پر کمرہ بنا ہوا نظر آ رہا تھا اس کا دروازہ باہر کی طرف تھا اس کمرے میں روشنی ہو رہی تھی لیکن دروازہ بند تھا پروفیسر حفیظ اس کمرے میں رہتا ہے باقی کوٹھی میں اس کی بیوی اور بچے ہوتے ہیں یہ کمرہ اس نے اس لیے الہدہ بنوایا ہوا ہے تاکہ اس کی تحقیق ڈسٹرب نہ ہو سکے وکرم نے اس دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سارے لاتیا وکرم نے دروازے پر دستک دی کون ہے اندر سے پروفیسر حفیظ کی آواز سنائی دی وکرم ہوں حفیظ وکرم نے کہا تو چار لمحو بعد دروازہ کھل گیا دروازے پر ایک لمبے قد اور خاصے مضبوط جسم کا آدمی کھڑا تھا اس کے بال الجے ہوئے تھے اور لباس بھی مسئلہ ہوا سا تھا لیکن اس کی فراخ پیشانی اور آنکھوں میں موجود ذہانت کی چمک سے ہی عمران سمجھ گیا کہ وہ خاصا ذہین آدمی ہے اس کی آنکھوں پر نفیس فریم کا چشمہ تھا او آو وکرم آ جاؤ اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا یہ میرے مہمان ہے پرنس علی عمران اور پرنس یہ ہے ناپال یونیورسٹی میں قدیم تاریخ کے پروفیسر اور میرے دوست پروفیسر حفیظ احسن وکرم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کا تعرف کرتے ہوئے کہا آپ واقعی پرنس ہے یہ نام آپ کی شخصیت کے این مطابق ہے پروفیسر حفیظ نے عمران سے مسافہ کرتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں کہا شکریہ ویسے آپ بھی کسی طور پر پروفیسر نہیں لگ رہے عمران نے جواب دیا تو پروفیسر حفیظ بے اختیار ہنس پڑا آپ کی بات درست ہے پروفیسروں کے بارے میں جو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے میں ویسا نہیں ہوں پروفیسر حفیظ نے مسکلاتے ہوئے کہا کمرے میں دو علماریاں تھی جو کتابوں سے بھری ہوئی تھی ایک طرف باقاعدہ میز تھی جبکہ دوسری طرف سائٹ پر ایک سوفا اور دو کرسیاں موجود تھی آپ تشریف رکھیں میں آپ کے لئے جوس لے آؤں پروفیسر حفیظ نے کہا اور ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف پڑھ گیا دروازہ کھول کر وہ دوسری طرف چلا گیا تو عمران اٹھا اور کتابوں کی علماری کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے ور سے ان کتابوں کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور پروفیسر حفیظ ایک ٹرے میں جوس کے تین گلاس رکھے واپس آ گیا اس نے ایک ایک گلاس عمران اور وکرم کے سامنے رکھا اور تیسرا اپنے سامنے رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا مجھے وکرم نے بتایا ہے کہ آپ بھی قدیم تاریخ پر ریسرچ کر رہے ہیں کیا آپ کا تعلق بھی پاکیشیا کی کسی یونیورسٹی سے ہے پروفیسر حفیظ نے پوچھا میں نیک یونیورسٹی کا طالبہ علم ہوں عمران نے جواب دیا تو پروفیسر حفیظ بے اختیار چونپ پڑا نیک یونیورسٹی کیا مطلب یہ کن سی یونیورسٹی ہے پروفیسر حفیظ نے حیرت پرے لہجے میں کہا اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے پروفیسر حفیظ کیا یونیورسٹی کا نام نیک نہیں رکھا جا سکتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پروفیسر حفیظ بے اختیار ہنس پڑا کیوں نہیں جناب ضرور رکھا جا سکتا ہے لیکن بہرحال ٹھیک ہے ہوگا پروفیسر حفیظ کچھ کہتے کہتے رکھ گیا اگر پاکیشیا میں لفظ پاک آ سکتا ہے تو نیک یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے امران نے کہا اور پروفیسر حفیظ ایک بار پھر ہنس پڑا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں آپ بہرحال مہمان ہیں پروفیسر حفیظ نے کہا میں نے تو بہرحال درست بتایا ہے ضروری نہیں کہ یونیورسٹی اسے ہی کہا جائے جہاں باقاعدہ بیلڈنگ ہو میزیں کرسیاں ہوں اور گراؤن ہوں یونیورسٹی تو استاد اور شاگیر کے رابطے کا نام ہے امران نے کہا تو پروفیسر حفیظ بے اختیار چونک پڑا اوہ آپ درست کہہ رہے ہیں پروفیسر حفیظ نے کہا نیک لوگوں سے رابطہ ہو جائے اور ان سے کچھ حاصل بھی کر لیا جائے تو انسان خود با خود نیک یونیورسٹی کا طالب علم بن جاتا ہے امران نے وظاہر کرتے ہوئے کہا تو پروفیسر حفیظ نے بے اختیار ایک طویل ساس لیا مجھے اعتراف ہے کہ میں پہلی نظر میں آپ کو سمجھ نہ سکا حالانکہ میرا دعویٰ تھا کہ میں انسان کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہوں لیکن معافی جئے میں نے آپ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا تھا کہ آپ لاعبالی سے نوجوان ہیں لیکن اب آپ نے جو بات کی ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ بہت گہرے آتی ہیں پروفیسر حفیظ نے کہا پرنس کیا میں آپ کا اصل تعریف کرا سکتا ہوں اچانک وکرم نے کہا تو پروفیسر حفیظ بے اختیار چونک پڑھا ہاں پروفیسر حفیظ بھی میری طرح نیک یونیورسٹی سے متعلق ہیں اس لئے تعریف کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب پروفیسر حفیظ نے حیران ہو کر پوچھا اس کے چہرے پر الجن کے تاثرات ابرائے تھے پروفیسر حفیظ امران صاحب ایم ایسی ڈی ایسی ہیں یہی ڈگرییاں انہوں نے آرکس فورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی ہیں اور دوسری بات یہ کہ امران صاحب پاکیشیر سیکرٹ سیرویس کے لئے ازازی طور پر کام کرتے ہیں اور پوری دنیا میں انہیں سب سے خطرناک سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے وکرم نے کہا تو پروفیسر حفیظ کی انکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی ایم ایسی ڈی ایسی آکسن اور سیکرٹ ایجنٹ کیا مطلب یہ کیسے ممکن ہے ڈگرییاں تو سائنس کی ہیں یہ یہ سب کیا ہے وکرم کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو پروفیسر حفیظ نے انتہائی الجے ہوئے لہجے میں کہا یہ مزاک نہیں ہے صحیح بات ہے وکرم نے مسکراتے ہوئے کہا انتہائی حیرت انگیز لیکن ایسی صورت میں بہرحال مجھ سے ملاقات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں پروفیسر حفیظ نے حیرت برے لہجے میں کہا پروفیسر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے ہنسام اور ماروشہ میں رہنے والے قدیم قبیلوں بھیل اور ماریجہ کے قدیم مزاہب کے بارے میں چند معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں امران نے کہا اوہ لیکن اس کا کسی سیکرٹ ایجنٹ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے پروفیسر حفیظ نے اور زیادہ الجے ہوئے لہجے میں کہا پروفیسر جس طرح سائنسی ڈگنیوں کا آپ کی نظر میں سیکرٹ ایجنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ تعلق بظاہر نہیں بنتا لیکن بہرحال تعلق ہے امران نے کہا تو پروفیسر حفیظ نے بے اختیار ایک طویل سانس دیا آپ میرے لئے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہو رہے ہیں بہرحال آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں پروفیسر حفیظ نے کہا ماروشہ کے رہنے والے قدیم بھیل شیطان کے پجاری ہیں اور یہ اپنے شیطانی مذہب کو کاجلہ کے نام سے بکارتے ہیں ماروشہ میں ان کا ایک خفیہ منکز ہے جسے شودرمان کہا جاتا ہے اور اس کاجلہ کا سب سے بڑا پجاری یا جو بھی آپ اسے کہیں وہ مہا مہان کہلاتا ہے کیا میں درست کہہ رہا ہوں امران نے کہا تو پروفیسر حفیظ کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر اس کے کانوں سے جا لگیں اس کے چہرے پر اس قدر شدید حیرت کے تاثرات تھے کہ چہرہ ہی بکڑ کر رہ گیا تھا یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہے کیا آپ اس پر ریسرچ کرتے رہے ہیں یہ تو ایسی بات ہے جسے بھیل پوری دنیا سے چھپاتے ہیں اور اسی لئے اس کاجلہ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے پروفیسر حفیظ نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا آپ کو تو علم ہے نا امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں نے بڑی طویل اور انتہائی صبر آزمہ جدو جہد کے بعد ان باتوں کا علم حاصل کیا تھا اس کے لئے مجھے چار سال تک ان بھیلوں میں ایک کی ایسی ایسی خدمت کرنا پڑی تھی کہ اب وہ وقت یاد آتا ہے تو آج بھی میرے رونکٹے کڑے ہو جاتے ہیں لیکن میں نے بھی اس بارے میں کبھی کوئی مضمون نہیں لکھا کئی بار ارادہ بھی کیا کہ دنیا کو اس بارے میں بتاؤں لیکن نجانے کیا بات ہے کہ جب بھی میں اس بارے میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں میرے احساسات منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں اور جب تک میں ارادہ ترک نہیں کر دیتا تب تک میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہوتی ورنہ میں سوچتا کہ آپ نے شاید میرا مضمون پڑھ کر یہ معلومات حاصل کی ہیں اور آج تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی آدمی اس بارے میں نہیں جانتا لیکن آپ نے یہ سب کچھ کہ کر مجھے حقیقتا پاگل کرتیا ہے پروفیسر حفیظ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا آپ اس شدرمان میں گئے ہیں کبھی عمران نے پوچھا اوہ نہیں اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا وہاں اس قادلہ کی انتہائی خطرناک شیطانی طاقتوں کا بسیرہ ہے صرف مہا مہان اندر جا سکتا ہے لیکن وہ بھی سوائے خاص مواقع کے البتہ میں نے اسے دور بھی ان کی مدد سے دور سے دیکھا ہے اور تم یقین کرو کہ اسے صرف دیکھنے کے جرم میں میرا استاد مجھ سے ناراض ہو گیا تھا پھر میری انتہائی منتوں اور خوش آمنوں کے بعد اس کی ناراض کی ختم ہوئی تھی پروفیسر حفیظ نے جواب دیا آپ کا یہ استاد کہاں رہتا ہے عمران نے پوچھا وہ مہا مہا کا خاص خادم تھا ماروشہ کی اقار میں رہتا تھا وہ بہت بڑھا آدمی تھا لیکن اب وہ مر چکا ہے پروفیسر حفیظ نے جواب دیا کیا اسے معلوم تھا کہ آپ مسلمان ہیں عمران نے پوچھا ہاں اسے کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی تھی پروفیسر حفیظ نے جواب دیا پھر اس نے آپ کو کیسے اپنا شاگرد بنا لیا یہ لوگ تو اس بارے میں انتہائی سخت نظریات کے مالک ہیں عمران نے کہا میں ہن سامنے گھمتا پھرتا رہتا تھا کہ میں نے ایک پہاڑی گار کے سامنے ایک بے ہوش بڑھے کو پڑے ہوئے دیکھا لنگ کا پانی بہ رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ اسے کسی انتہائی زہریلے صاحب نے ڈس دیا ہے میرے پاس ایسا تریعاق تھا جو انتہائی زہریلے سے زہریلے صاحب کا زہر بھی ختم کر دیتا ہے چنانچہ میں نے اس تریعاق کی مدد سے اس زہر کا غاتمہ کیا اور اس بڑھے کی جان بچ گئی اس نے مجھے دولت دینی کی کوشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں نے دولت کے لیے یہ کام نہ کیا تھا وہ میری اس بات سے بہت متاثر ہوا اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کرتا پھر رہا ہوں تو میں نے اسے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا اس پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ کاجلہ کے مہامان کا خاتمہ خاص ہے ایک ضروری کام کے وجہ سے وہ ادھے سے گزر رہا تھا کہ اچانک کالے صاحب نے اسے ڈس دیا اور جب تک وہ سنبھلتا اس کا زہر اثر کر گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا اس نے بتایا کہ کاجلہ کے آدمیوں کو کالے صاحب سے بچنا پڑتا ہے کیونکہ کالے صاحب ان کے لئے مقدس ہوتا ہے وہ اسے مار بھی نہیں سکتے اور کالے صاحب اگر ڈس لے تو پھر کاجلہ کی طاقتے بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اس لئے اگر میں اسے تریاق دے کر نہ بچاتا تو وہ یقیزن ہلاک ہو جاتا پھر میں نے اس کی منت کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لے تاکہ میں کاجلہ کے اسرار جان سکوں اس نے مہا مہا سے بات کی اور واسطے دیے تو اس شر پر مجھے اجازت مل گئی کہ میں ان کے بارے میں کوئی مضبون نہیں لکھوں گا پھر میں چار سال تک اس بڑھے کے ساتھ رہا اور پھر دو بار مہا مہا سے بھی ملا پھر جب وہ بڑھا طبی موت مر گیا تو مجھے واپس جانے کا حکم مل گیا اور مجبوراً میں واپس آ گیا فروفیسر حفیز نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اب آپ وہاں جا سکتے ہیں عمران نے پوچھا نہیں صرف انسام تک جا سکتا ہوں اس سے آگے نہیں پروفیسر حفیز نے جواب دیا آپ کے پاس اس پہاڑی سلطلے کا کوئی تفصیلی دکشہ یقیناً موجود ہوگا کیونکہ آپ ریسلٹ سکالر ہیں آپ نے لازمان اسے خود بنایا ہوگا عمران نے کہا میں نے خود کوئی نقشہ نہیں بنایا البتہ عام نقشے پر نشانات ضرور لگائے ہیں پروفیسر حفیز نے جواب دیا کیا آپ یہ نقشہ مجھے دکھا سکتے ہیں عمران نے کہا تو پروفیسر حفیز نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اٹھ کر ایک علماری کی طرف پڑھ گیا اس نے علماری کھولی اور اس میں سے ایک رول نکالا اور پھر اسے لاکر کھولا اور میز پر پھیلا دیا یہ واقعی ماروشہ اور رہنسام کا مشترکہ نقشہ تھا اور خاصہ تفصیلی تھا لیکن اس پر جگہ جگہ نشانات لگے ہوئے تھے عمران اس نقشہ پر جھک گیا اور وہ ساتھ ساتھ سوالات بھی کر رہا تھا اور پروفیسر حفیز جواب دیتا رہا ویری گوڈ آپ نے واقعی اس پر بے حد محنت کی ہے لیکن پروفیسر صاحب آپ نے اس یو درمان کی نشاندی نہیں کی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا مجھے خوف آتا ہے پروفیسر حفیز نے کہا حیرت ہے آپ مسلمان ہو کر تو خود آپ سے ڈرنا چاہیے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پروفیسر حفیز بے اختیار پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا آپ نظریاتی طور پر تدرست کہتے ہیں لیکن پروفیسر حفیز نے ہونچ چباتے ہوئے کہا اور لیکن کے بعد خاموش ہو گیا اب برائی کرم جا کر وضو کرائیں اس کے بعد میں آپ کے گرد ایسا حصار قائم کر دوں گا کہ کوئی شیطانی طاقت آپ کا کچھ نہ بگار سکے گی عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا تو پروفیسر حفیز بے اختیار چونک پڑا کیا مطلب کیا آپ روحانی طاقتوں کے ماہر ہیں مگر پروفیسر حفیز نے انتہائی حیرت بڑے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے عمران کی بات پر یقینہ آ رہا ہو ہر مسلمان عظیم روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے پروفیسر صاحب آپ فکر مت کریں اور جا کر وضو کر رہیں بکرم اس دوران خاموش بیٹھا رہا تھا اس نے کسی بات میں کوئی مداخلت نہ کی تھی جب تک پروفیسر حفیز واپس آتا عمران نقشہ پر جھکا اور سے اسے دیکھتا رہا میں نے وضو کر لیا ہے پروفیسر حفیز نے واپس آتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ کو آیت القرصی آتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا نہیں مجھے زبانی یاد نہیں ہے دراصل وہ پروفیسر حفیز نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے آیت القرصی پڑھی اور انگلی کی مدد سے ہوا میں اس طرح دائرہ بنایا جیسے پروفیسر حفیز کے گرد بسار کہنچ رہا ہو اب آپ مطمئن ہو جائیں اب شیطان آپ کا کچھ نہیں بکار سکتا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ شودرمان کہا ہے عمران نے کہا تو پروفیسر حفیز چل نمہو تک تزبزب کسی کیفیت میں بیٹھا رہا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا اچانک پروفیسر حفیز نے فیصلہ کن انداز میں کاندھے اچکاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے کلم نکالا اور اسے کھول کر وہ نقشے پر جھک گیا اس نے چل نمہو تک نقشے کو غور سے دیکھا اور پھر ایک جگہ اس نے بڑا سا دائرہ لگا گیا یہ ہے شودرمان پروفیسر حفیز نے ایک طویل سانس لکھتے ہوئے کہا کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے درست جگہ پر نشان لگایا ہے امران نے پوچھا جی ہاں سو فیصل درست جگہ ہے یہ پروفیسر حفیز نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا اب اس کی ساخت کے بارے میں تفصیل بتا دیں امران نے اس جگہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا یہ پہاڑ کی چوٹی ہے ہر وقت اندھیرہ چھایا رہتا ہے اس کے اندر یہ عمارت ہے لیکن یہ عمارت تکونی ہے احرام مصر کے سے انداز کی لیکن اس پر گہرے سیاہ رنگ کا شاید پینٹ کیا گیا ہے یا پھر اسے انتہائی سیاہ پتھروں سے بنایا گیا ہے میں نے دوربین سے دیکھا تھا پروفیسر حفیز نے کہا وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ امران نے پوچھا جی نہیں کوئی راستہ نہیں یہ پہاڑی چاروں طرف سے سیڈی اور مکمل طور پر سپاٹ ہے درخت بھی اس کی چوٹی پر ہیں نیچے درخت تو ایک طرف کوئی جھاڑی تک نہیں ہے اور چاروں طرف انتہائی گہری کھائیاں ہیں انتہائی گہری جن کی کوئی انتہا نہیں پروفیسر حفیز نے کہا یہ مہا مہا کیسے جاتا ہے وہاں امران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی خفیہ راستہ ہو لیکن اگر ایسا ہے بھی صحیح تو اس کا علم صرف اسے ہی ہوگا میرے استار رانگو کو بھی اس کا علم نہیں تھا پروفیسر حفیز نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مہا مہا خود کہاں رہتا ہے امران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم میں نے استار رانگو سے بہت پوچھا تھا لیکن اس نے ہر بار یہ بار پوچھنے سے منع کر دیا اس کا کہنا تھا کہ یہ مقدس راز ہے پروفیسر حفیز نے جواب دیا ٹھیک ہے کیا آپ یہ نقشہ مجھے دے سکتے ہیں امران نے کہا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ اس سارے سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں یہ سب کچھ پوچھ رہے ہیں پروفیسر حفیز نے کہا آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ وکرم نے آپ کو بتایا ہے میں پاکشہ سیکٹر سرویس کے لئے کام کرتا ہوں کو میں اس سرویس کا میمبر نہیں لیکن سیکٹر سرویس کا چیف جب چاہے مجھ سے کام لے لیتا ہے اور اس کا مجھے معافضہ دیتا ہے کافرستان کی ایک ایجنسی ہے جسے سپیشل ایجنسی کہا جاتا ہے اس کی انچارج ایک عورت مادام ریکھا ہے اور اس کی ایک نائب ہے جس کا نام کاشی ہے پاکشہ سیکٹر سرویس نے ریشمار مشنز میں سپیشل ایجنسی کو شکست دی ہے اور کافرستانی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے ہلاک کر دیں حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی حقیر اور آجیز بن رہا ہوں لیکن کافرستانیوں کا خیال ہے کہ اگر وہ کسی طرح علی امران کو ہلاک کر دیں تو پاکشہ سیکٹر سرویس ان کے خلاف مشن مکمل نہ کر سکے گی حالانکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے پاکشہ سیکٹر سرویس کا ہر میمبر سلاحیتوں میں مجھ سے بہت بڑھ کر ہے لیکن وہ ایک محافرہ ہے کہ نام چڑھا بیوپاری بہت کماتا ہے اور نام چڑھا ہوا چور ہی پھنسایا جاتا ہے اس طرح میرا بھی بس نام چڑھ گیا ہے اور گزشتہ دنوں پاکشہ سیکٹر سرویس نے کافرستان میں ایک مشن مکمل کیا جس میں سپیشل ایجنسی مقابلے پر آئی لیکن شکل سکھا گئی جس پر کافرستان کے صدر نے اس مادام ریکھا کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور اسے حکم دیا کہ جب تک وہ مجھے ہلاک نہیں کرے گی اس وقت تک اسے دوبارہ اس کے عہدے پر بحال نہیں کیا جائے گا مادام ریکھا تو سیکٹر سرویس کے انداز میں کام کرنے کے لیے میرے خلاف پلان بناتی رہی لیکن اس کی نائب کاشی کا تعلق کسی بھیل عورت سے تھا اس نے اس بھیل عورت سے بات کی کہ کاجلہ کی طاقتیں میرے خلاف استعمال کی جائیں اس بھیل عورت نے دولت کے لالچ میں اپنے کسی پجاری سے بات کی کیونکہ یہ کاجلہ بھی شیطان کا ہی کھیل ہے اور پہلے بھی ایسے کئی معاملات میں شیطان اور اس کی ذریعات کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں شکلز دلائی ہے اس لئے شیطان نے اس کاجلہ کی طاقتوں کو میرے خلاف آزبانے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کاجلہ کے کچھ لوگ پاکیشیا میں بھی موجود ہیں انہوں نے اچانک اور بے خبری میں مجھ پر وار کیا اور وہ میرے ذہن اور جسم کو اپنے تابع بنا کر پرستار طور پر مجھے پاکیشیا سے کافرستان ماروشہ پہاڑ سلسلے میں لے آئے یہاں کاجلہ کی ایک طاقت سرچائی نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا وہ مجھے شدرمان لے جانا چاہتی تھی اور میں اس کے تابع تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور تھی اور ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چنانچہ میرے ساتھی مجھے تلاش کرنے کے سلسلے میں ایک بلند پایا روحانی شخصیت کے پاس پہنچے وہ صاحب تصرف بزرگ ہیں انہوں نے اپنی روحانی طاقت سے اس سرچائی کا خاتمہ کر دیا اور مجھے واپس پاکیشیا بلوالیا اور پھر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ چونکہ اس کاجلہ کی طاقتوں نے اب حد سے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے اس لئے میں ان کے خلاف کام کر کے ان کے مرکز سرودرمان اور اس کے مہامہان کا خاتمہ کر دوں لیکن چونکہ یہ سیکر سرویس کا مشن نہیں تھا اس لئے میں اپنے ایک شاگل اور دو باڈی کارڈ کے ساتھ کافلستان کی بجائے یہاں ناپال آ گیا کیونکہ میں وہاں جانے سے پہلے اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کا خواہش مند تھا نکرم صاحب یہاں پاکیشیا سیکر سرویس کی نمائنگی کرتے ہیں ان سے میں نے ذاتی طور پر مدد کی درخواست کی اور ہم ان کے مہمان بن کے میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی شخصیت ہے جس سے مجھے اس کاجلہ کے بارے میں تفصیلی معلومات مل سکیں تو انہوں نے آپ کا تعرف کرایا اور اس کے بعد آپ نے مہربانی کی اور مجھے فوری وقت دیتیا اور ہم یہاں حاضر ہو گئے عمران نے شروع سے لے کر آخر تک پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ کو یقیناً ان شیطانوں سے مقابلے کے لئے روحانی طاقتیں دی گئی ہوں گی پروفیسر حفیظ نے کہا بیسے تو ہر مسلمان روحانی طاقت کا حامل ہوتا ہے پروفیسر صاحب لیکن روحانی طاقتوں کی بہت سی ستھیں ہوتی ہیں جو جس قدر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا رہتا ہے اتنی ہی اسے روحانیت میں ترقی ملتی رہتی ہے اس کے یہ طاقتیں کسی کو اس انداز میں نہیں دی جا سکتی کہ جیسے روپیہ پیسہ دے دیا جاتا ہے یہ وہ دولت ہوتی ہے جسے ہر شخص کو اپنی محنت اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے حاصل کرنا ہوتا ہے میں تو ویسے بھی گناہکار اور آجز آدمی ہوں لیکن بہرحال میرا ایمان ہے کہ مسلمان پر کوئی شیطانی طاقت اس وقت تک قابل نہیں پاسکتی جب تک اس کے اندر کوئی کمزوری واقع نہ ہو اور اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈڑھتا رہے اور آجزی کرتا رہے اور جس حد تک ممکن ہو سکے اس کے بندوں کی بے لوز خدمت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس پر ہوتی ہے اور اسے ایسے کاموں کی توفیق بخش دی جاتی ہے امران نے جواب کیا لیکن امران صاحب آپ ان خوفناک شیطانی طاقتوں کا آخر کیسے مقابلہ کریں گے اسلحے سے تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ان کے پاس تو معاورہی طاقتیں اتنی ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے پروفیسر حفیظ نے کہا انسان کا کام جدو جہد کرنا ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ چاہے تو چونٹی سے ہاتھی مروا سکتا ہے امران نے جواب کیا ٹھیک ہے آپ بہرحال بہتر سمجھ سکتے ہیں آپ بے شک نقشہ لے جائیں کیونکہ جب میں اس بارے میں کچھ لکھی نہیں سکتا تو پھر یہ نقشہ میرے کس کام کا لیکن میں آپ کے ساتھ اس جدو جہد میں عملی طور پر کوئی مدد نہ کر سکوں گا اسے بے شک میرا نفسیاتی خوف کہلیں یا جو جی چاہے کہلیں بہرحال میں مزید کچھ نہیں کر سکتا پروفیسر حفیز نے کہا آپ نے جتنا کیا ہے یہی بہت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا آتنی ہے جو اس پورے پہاڑی علاقے میں میرا گائیڈ بن سکے امران نے مسکراتے ہوئے کہا سینکڑوں ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کاجلہ کے خلاف وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے کیاں لوگ جس قدر اسے ڈرتے ہیں اتنا شاید وہ موت سے بھی نہ ڈرتے ہوں کیونکہ ان طاقتوں کی طرف سے آنے والی موت انتہائی عبرتناک ہوتی ہے پروفیسر حفیز نے جواب کیا اوکے بہت شکریہ آپ ہمارے لئے دعا ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی امران نے اٹھتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں پروفیسر حفیز نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا امران نے نقشہ رول کر کے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا اور پھر پروفیسر حفیز نے مساپہ کر کے اور ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے وہ وکرم کے ساتھ پروفیسر حفیز کے کمرے سے باہر آ گیا مارے بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ موہی موں میں کچھ پڑ رہا تھا کہ اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور مہا مہا نے فوراں آنکھیں کھول دی اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات اُبھر آئے تھے دوسرے لمحے گار کے دہانے کے باہر ایک کریخ چیخ سنائی دی اور پھر ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی مکڑی نمہ کوئی چیز جس کے باقاعدہ پر تھے اٹھتی ہوئی گار کے اندر آئی تو مہا مہا کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی اُبھر آئے وہ مکڑی مہا مہا کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھی اور پھر اس قدر تیزی سے لوٹ پورٹ ہونے لگی کہ اس پر نظریں نہ ٹکٹی تھی چل لمحوں بعد وہ مکڑی ایک سیاہ رنگ کی بڑی عورت کی شکل میں آ گئی لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں انتہائی تیز چمک تھی وہ کبڑی تھی اور اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا عجیب سا لباس تھا ایسا لباس جو کسی کپڑے کا نہ لگتا تھا یوں لگتا تھا جیسے کسی عجیب سے جانور کی خال اس نے اپنے جسم پر چڑھا رکھی ہو تم کیوں آئی ہو ماکاری مہا مہا نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا مجھے مطرو کام نے بیچا ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں اس کی خاص خدمتکار ہوں اس پڑھی کے موہ سے چیختی ہوئی سی باریک آواز نکلی البتہ اس کا لہجہ انسانوں جیسا ہی تھا مجھے معلوم ہے ماکاری اسی لئے تو میں حیران ہو رہا ہوں کیونکہ تم تو انتہائی خاص موقع پر آتی ہو کیا ہوا ہے مہا مہا نے کہا بہت بھیانک خطرہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے مہا مہا مطرو کام نے کہا ہے کہ تم اس خطرے کا مقابلہ اپنی پوری قوتوں سے کرو ونہ نہ تمہارا شودر مان رہے گا اور نہ تم بڑھی عورت جسے ماکاری کہا گیا تھا نے اسی طرح باریک لیکن چیختے ہوئے لہجے میں کہا کس خطرے کی بات کر رہی ہو مہا مہا نے اور زیادہ حیرت پر لہجے میں کہا مطرو کام کا دشمن پاکیشیائی آتمی اپنے ساتھیوں سمیت کاجلہ کے خلاف کام کرنے کے لیے پاکیشیائی سے روانہ ہو چکا ہے ماکاری نے کہا تمہا مہا بے اختیار مسکراتیا ہاں مجھے معلوم ہے اور میں نے اس کے خاتمے کا بندوبست کر لیا ہے مہا مہا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا مطرو کام نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بیجا ہے کہ تم اسے معمولی کام نہ سمجھو یہ پاکیشیائی انتہائی خطرناک تیرین آتمی ہے اگر تم نے اس کا کوئی خصوصی بندوبست نہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا ماکاری نے کہا تم مطرو کام کو کہہ دو کہ مہا مہا پوری طرح حشیار ہے اور ہم اس پاکیشیائی کا خاتمہ کر کے ہی چھوڑیں گے مہا مہا نے کہا سنو مطرو کام نے کہا ہے کہ یہ آدمی اپنے ساتھیوں سمیت ناپال پہنچ چکا ہے اور وہ ناپال سے ادھر آئے گا تم نے اپنے طور پر ہنسام میں جو دہشت پھیلائی ہے یہ اس سے نہیں ڈرے گا اس لیے تم پوری طرح حشیار رہنا ناپال کی طرح سے ماروشہ کی سرد پر کالو مہان کو اس کی ساری طاقتوں سمیت پہنچا دو اس کے بعد ناکاسہ اور پھر مطرومہ طاقتیں اور تم خود بھی اب شدرمان میں منتقل ہو جاؤ مہا کاری نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں مہا مہا نے کہا ہر طرف سے محتاط رہنا شدرمان اور تمہارا خاتمہ کاجلہ کی مکمل تباہی بن جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو مطرو کام کی طاقت تباہ ہو جائے گی اب میں جا رہی ہوں اب تم جانو اور یہ پاکشیہ ہی جاننے مہا کاری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر زمین پر تیزی سے لوٹ پورٹ ہونے لگی چلنا مہو بات وہ دوبارہ سیارہ کی مکڑی کے روپے آ گئی اس کے ساتھ ہی ایک کریش چیخ سنائی دی اور وہ مکڑی ارتی ہوئی غار سے باہر چلی گئی اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی مہا مہا نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ عظیم اطلقہ ہم کے احکامات پر عمل کر سکے اور سارے انضامات کر کے خود وشودرمان پہن جائے سیاہ رنگ کی بڑی سی جیپ پھاری سڑک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی بلندی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جیپ کی ڈرائیون سیٹ پر ایک مقامی نوجوان تھا یہ باقاعدہ پیشاور ڈرائیور تھا اور ناپال کے محکمہ سیاحت میں بدور ڈرائیور ملازم تھا اس کا کم سیاہوں کو جیپ میں بٹھا کر پہاڑی علاقوں کی سیار کرانا تھا وکرم نے اس کا انتظام کیا تھا اس کا نام راج سنگھ تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا اور جیپ کی اکبی سیٹ پر ٹائگر جوزف اور جوانہ موجود تھے سب سے آخر میں سیاہ رنگ کے کپڑے کے بنے ہوئے دو بڑے بڑے تھیلے پڑے ہوئے تھے سورج تلو ہو چکا تھا اس کی ہر طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے پیروں میں کینویس کے مقصود ساخت کے جوتے تھے اس قسم کے جوتے کہ ان سے پہاڑی علاقوں میں چلتے ہوئے تکلیف نہ ہو عمران نے خاص طور پر چمرے کی بنی ہوئی ہر چیز اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جسموں سے الہدہ کر دی تھی حتیٰ کے بیلٹس اور گھڑیاں جن کے ساتھ ٹرپ چمرے کے تھے وہ بھی اتار دی گئی تھی کیا ہم ماروشت سرحد تک اس جیف میں جا سکتے ہیں عمران نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا نہیں جناب بہت پہلے آپ کو جیف چھوڑنا پڑے گی ڈرائیور نے موتبانہ لہجے میں کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا چونکہ پروفیسر حفیظ احسن کا بنا ہوا نقشہ وہ اس حد تک غور سے اور بار بار دیکھ چکا تھا کہ اب اسے یہ نقشہ تقریباً حفظ ہو گیا تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ بغیر کسی دوسرے کی مدد کے آسانی سے ماروشت میں داخل ہو جائے گا پھر تقریباً دو گھنڈوں کی تیز اور مسلسل ڈرائیور کے بعد ایک جگہ پہاڑی سڑک یک لکھ ہوم کر واپس نیچے جانے لگی تو ڈرائیور نے جیپ ایک سائیڈ بر کر کے روک دی جناب یہاں سے آگے آپ کو پیدل جانا ہوگا ڈرائیور نے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو نیچے اترنے کا کہا اور خود بھی جیپ سے نیچے اتر آیا جوزف اور جوانا نے تھیلے اٹھا کر اپنے پشت پر لاتیے تھے راج سین سلام کر کے جیپ کو واپس لے گیا آؤ بھئی اب یہاں سے ہمارا مقدس مشن شروع ہو جائے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگے امران نے نقشہ جیپ سے نکال لیا تھا اور وہ اس نقشے کو بار بار دیکھتا اور آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک وہ سب بے اختیار ٹھٹھا کر رکھ گئے دور سے انہیں کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی وہ عورت مسلسل چیخ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی جوزف یقلق کسی چیتے کی طرح چلانگیں لگاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر گہرائی میں اترتا چلا گیا جس کی وجہ سے امران بھی جوزف کے پیچھے دوڑ پڑا اور اس کے پیچھے ڈائگر اور جوانہ بھی اور پھر جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں سے نیچے گہرائی تھی تو انہوں نے انتہی حیرت انگیز منظر دیکھا نیچے ایک چھوٹی سی واتی میں ایک مقامی عورت ایک چٹان کے ساتھ سہمی ہوئی بیٹھی تھی جبکہ جوزف ایک مقامی مرد کے ساتھ لگنے میں مصروف تھا اور پھر امران کے دیکھتے ہی دیکھتے جوزف نے اس آدمی کو سر کے اوپر اٹھا کر پوری قوت سے ایک چٹان پر ڈے مارا اس آدمی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ گر کر ساکت ہو گیا آدمی خاصا جاندار تھا امران تیزی سے نیچے اترنے لگا اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی تھے جوزف نے ایک طرف پڑا ہوا عورت کا لباس اٹھا کر اس کی طرف پھینک گیا اور خود دوسری طرف مو کر کے کھڑا ہو گیا ادھر امران نے جوزف کو جب لباس پھینکتے ہو دیکھا تو اس نے اپنے پیچھے آنے والے ٹائگر اور جوانہ کو بھی نہ صرف روک دیا بلکہ خود بھی روک کر اس نے اپنا مو دوسری طرف کر دیا آج او بوس نیچے سے جوزف کی آواز سنائی دی تو امران مڑا اس نے دیکھا کہ وہ عورت اب چٹان کے ساتھ کھڑی تھی اس نے لباس پہن لیا تھا اس عورت کے چہرے پر عجیب شت اثرات تھے جیسے وہ بیق و خوف سدہ بھی ہو اور مطبئن بھی تھوڑی دیر بعد امران اور اس کے ساتھی بھی نیچے پہنچ گئے یعنی جانے کس زبان میں بات کر رہی ہے بوس ویسے یہ آدمی اس عورت کے عزت لوڑنے کی کوشش کر رہا تھا جوزف نے کہا تم کون ہو اور یہ آدمی کون ہے امران نے ناپالی زبان میں کہا تو عورت بے اختیار اچھل پڑی تمہیں ہماری زبان آتی ہے عورت نے اندھائی حیرت بیرے لہجے میں کہا ہاں لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا امران نے کہا میرا نام ناتھی ہے میں یہاں کے قبیلے پونہ پور کسردار کی بیٹی ہوں یہ انار کا ہے ہمارے دشمن قبیلے زاجورہ کا آدمی ہے یہ مجھے خراب کر کے اور اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے جانا چاہتا تھا اگر ایسا ہو جاتا تو میرے باپ کو بھی زہر کھا کر خودکشی کرنی پڑتی اس آدمی نے ہمارے پورے قبیلے کو بچا لیا ہے آپ سب ہمارے محسن ہیں آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو اپنے باپ سے ملواتی ہوں وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے اور آپ کیونکہ سیاہ ہیں اس لئے وہ آپ کو قبیلے کے خاص تحفے بھی دیں گے ناتھی نے کہا تو امران بے اختیار مسکرات کیا یہ مر کیا ہے یا زندہ ہے امران نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوزف سے پوچھا مر چکا ہے بوس اس کی گردن ٹوٹ چکی ہے جوزف نے جواب کیا ٹھیک ہے تم اسے اٹھالو اور چلو ہم اس لڑکی کے باپ سے ملتے ہیں اس سے یقینا ہمیں مفید معلومات مل سکتی ہیں امران نے کہا تو جوزف نے آگے بڑھ کر اس آدمی کی لاش اٹھا کر کاندے پر ڈال لی اور پھر وہ سب اس لڑکی ناتھی کی رہنمائی میں آگے بڑھتے لگے کافی فاصلہ دائے کرنے کے بعد انہیں دور سے جھوپنیاں نظر آنے لگ گئی تھی تم یہی ٹھہرو میں جا کر اپنے باپ کو بلال آتی ہوں ناتھی نے کہا تو امران اپنے ساتھیوں سمیت وہیں رک گیا جبکہ لڑکی ناتھی دوڑتی ہوئی ان جھوپنیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک مقامی بڑھا آدمی تھا جس کے سر پر پر پرندوں کے پروں کا تاج سا تھا خوشاندید میری بیٹی ناتھی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے تم نے ناتھی کی عزت اور اس کی زندگی ہی نہیں بچائی بلکہ مجھے اور میرے سارے قبیلے کو بچا لیا ہے اس بڑھے نے قریب آ کر باقاعدہ امران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے موزید سردار امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کی خدمت کروں گا بڑھے نے انتہائی مسرد برے لہچے میں کہا ہم نے کسی معافضے یا کسی خدمت کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کیا بہرحال یہ آپ کے دشمن کی لاش ہے آپ چاہیں تو اسے اپنے قبیلے میں لے جائیں چاہیں تو یہی بھکوا دیں البتہ میں آپ سے چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ ہماری بستی میں آجیں جناب اس کو بھی لے آئیں تاکہ ساری بستی کو معلوم ہو سکے کہ کیا ہوا ہے سردار نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سردار اپنی لڑکی سمیت واپس مڑ گیا امران اپنے ساتھیوں سمیت اس کے پیچھے چلنے لگا پھر وہ بستی میں پہنچے تو وہاں عورتے اور مرد جوبریوں سے باہر آ گئے سردار کے اشارے پر جوزف نے کاندے سے اس آدمی کی لاش ہتاری اور اسے زمین پر رکھ دیا اور پھر سردار نے چیخ چیخ کر بستی والوں کو سارا واقعہ بتانا شروع کر دیا امران خاموش کھڑا سب کچھ سنتا رہا جب سردار نے بات ختم کی تو قبیلے کے افراد امران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے جھک گئے وہ سب خوش ہو رہے تھے آؤ میرے ساتھ محزیز مہمانوں سردار نے کہا اور پھر وہ امران اور اس کے ساتھیوں کو لے کر ایک بڑی سی جھونپڑی میں آ گیا آپ لوگ کیا کھانا پسند کریں گے سردار نے کہا کچھ نہیں ہم نے آگے جانا ہے اور ہم آپ سے صرف چند باتیں کرنا چاہتے ہیں امران نے کہا آگے جانا ہے آگے کہا آگے تو ہنسام کی سرحد ختم ہو جاتی ہے ادھر تو کافریسانی علاقہ ہے سردار نے جواب دیا ہاں ہم نے وہاں جانا ہے اور ہم سیاہ نہیں ہیں بلکہ ہم خاص مقصد کے لئے وہاں جا رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کا تعلق اس مذہب سے ہے جسے کاجلہ کہا جاتا ہے امران نے پوچھا نہیں نہیں ہم تو ناپالی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کاجلہ تو شیطان کا مذہب ہے ہمارا اس سے کیا تعلق سردار نے کہا تو امران نے بے اختیار اتمنان کا ایک طویل سانس لیا پھر آپ سے کھل کر بات ہو سکتی ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے واہ جانے کا مقصد اسے تفصیل سے بتایا تو سردار کے چہرے پر انتہائی تشویش کے تاثرات اُبھرائے اوہ محترم اہمانوں کاجلہ لوگ تو انتہائی خطرناک ہیں تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو نہیں تم واپس جاؤ یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے سردار نے خوف سدہ سے لہچے میں کہا نہیں معزز سردار ہم واپس جانے کے لئے نہیں آئے ہم نے بہرحال وہاں جانا ہے اگر آپ اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا سکتے تو کوئی بات نہیں پھر ہمیں اجازت دیں امران نے کہا اوہ نہیں رک جاؤ رک جاؤ میں پجاری ماتھو کو بلاتا ہوں وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہے وہ تم سے بات کرے گا سردار نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے جھوپری سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بار وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بڑھا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک ٹیڑھ ہی سی لاٹھی تھی یہ ہمارے قبیلے کا پجاری ہے ماتھو میں نے اسے آپ کے متعلق بتا دیا ہے سردار نے کہا تو پجاری ماتھو نے بڑے معذبانہ انداز میں امران کو سلام کیا آپ نے ناتھی کو بچا کر ہمارے قبیلے پر احسان کیا ہے جناب ہم آپ کے احسان مند ہے پجاری ماتھو نے کہا یہ ہمارا فرض تھا ماتھو امران نے جواب دیا سردار نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کاجلہ کے لوگوں سے ٹکرانے جا رہی ہیں آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے پجاری ماتھو نے کہا ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق پاکشیہ سے ہے میرا نام علی امران ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو اس لئے ان دنوں کالا مہان اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں موجود ہے اب میں سمجھ گیا ہوں ورنہ میں حیران تھا کہ وہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر یہاں کیوں آیا ہے ماتھو نے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا یہ کالو مہان کون ہے امران نے پوچھا یہ بھیل ہے لیکن بھیلوں میں ان کا قبیلہ سب سے طاقتور اور خطرناک ہے اور کالو مہان اس قبیلے میں صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے یہ ایک ہاتھ سے چٹان توڑ سکتا ہے اور انگلی مار کر بڑے سے بڑے درخت کو گرا سکتا ہے اور موجودہ کالو مہان تو واقعی مہان ہے پھر اس کے پاس کاجلہ کی شکلیاں ہیں اور یہ اپنے دس ساتھیوں سمیت سرحد پر موجود ہے اسے شاید آپ کا انتظار ہے ماتھو نے کہا دیو تو میرے ساتھی بھی ہیں امران نے جوزف اور جوانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے انہیں لیکن کالو مہان ان سے بہت باہر ہے ماتھو نے جواب دیتے ہوئے کہا بس کالو مہان کی صرف یہی خاصیت ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے یا کوئی اور بات بھی ہے اس میں امران نے کہا جناب وہ طاقتور بھی ہے اور اس کے اندر شیطانی طاقتیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر وہ اپنی جسمانی طاقت سے ہی لڑتا ہے اور وہ اس لحاظ سے ناقابل تسخیر ہے ماتھو پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کی کوئی کمزوری تو ہوگی امران نے کہا میرے باپ نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ میرے دادہ نے میرے باپ کو اشارہ کیا تھا کہ کالو مہان کی طاقت اس کی انگلیوں میں ہوتی ہے بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم ماتھو پجاری نے کہا تو امران بے اختیار مسکرات دیا ماتھو نے ایک انتہائی اہم بات کہہ دی تھی کیا اس کالو مہان کو گولی نہیں ماری جا سکتی امران نے کہا تو پجاری بے اختیار اچھل پڑا اور نہیں جناب اسلحہ کالو مہان پر کوئی اصل نہیں کرتا وہ تو چٹانوں کا بنا ہوا ہے ماتھو پجاری نے جواب دیا کسی چیز کا بھی بنا ہوا ہو بہرحال ہے تو انسان امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں وہ انسان ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے آپ کے ساتھی لڑ سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے اور جناب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ واپس چلے جائیں کالو مہان کے سامنے نہ آئیں ورنہ آپ کی موت پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا ماتھو پجاری نے اپنی طرف سے بڑے خلوص پرے لہچے میں کہا تو امران بے اختیار ہنس پڑا ماتھو صاحب ہم اس کالو مہان سے اپنی ذات کے لئے نہیں لڑ رہے ہم تو اس سے اس لئے لڑ رہے ہیں کہ وہ شیطان کا پجاری ہے اور شیطان کی طاقت ہے اور ہم اس طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ نیکی کی طاقت میں اضافہ ہو اور بے گناہ لوگوں پر ان بدائی کی طاقتوں کا ظلمہ ستم ختم ہو سکے امران نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا لیکن اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا ماتھو پجاری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ اس کا آخری اور کتری فیصلہ ہو ٹھیک ہے تمہارا شکریہ اب ہمیں اجازت دیں امران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر وہ سردار سے اجازت لے کر ان کے قبیلے سے باہر آ گیا باؤس آپ نے کیا تفصیلی باتیں کی ہیں اس پجاری سے ہم تو جو کہ زبان ہی نہیں سمجھتے اس لئے ہم تو مر جانے کی حد تک بور ہو گئے تھے ٹائگر نے کہا ماتھو پجاری نے بے حد قیمتی معلومات مہیا کی ہیں امران نے جواب کیا اور اس کے ساتھ ہی ماتھو سے ہونے والی باتچیت کی تفصیل بتا دی باؤس آپ بے فکر رہیں جنگل میں جب جوزف موجود ہو تو پھر جنگل آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور امران مسکراتیا گھنے جنگل کے اندر ایک تناور درخت کے نیچے ایک دیو کامت آدمی کھڑا تھا اس کے جسم پر سیاہ ریچ کی کھال بطور لباس موجود تھی اس کا نہ صرف کر دیو جیسا تھا بلکہ اس کا جسم بھی انتہائی ولادی تھا چٹانوں جیسا چوڑا اور ابرا ہوا سینہ انتہائی طاقتور اور لمبے بازو اس کا چہرہ بھی اس کے قدو کامت کے مطابق خاصہ بڑا اور چوڑا تھا سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے جو اوپر کو اٹھے ہوئے تھے اس نے دونوں کانوں میں سیاہ رنگ کی کسی دھات کے بنے ہوئے رنگ پہنے ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں تیز سرکھی تھی اس کا رنگ کوئلے کی طرح سیاہ تھا اس کے سامنے اس کی طرح لمبے چوڑے چھے آدمی بڑے موت بننا انداز میں کھڑے تھے ان سب کے جسموں پر جانوروں کی کھالنے تھی اور وہ بھی خاصے طاقتور تھے لیکن اس آدمی کے مقابلے میں حکم دو ایک آدمی نے انتہی موت بننا لہچے میں صاحب نے کھڑے ہوئے دیوکامت آدمی سے مخاطب ہو کر کہا ہم یہاں مہامہان کے حکم پر آئے ہیں مہامہان نے بتایا ہے کہ ایک پاکشیائی جس کا نم امران ہے اپنے تین ساتھیوں سمیت شودرمان کو تباہ کرنے کے لیے انسام کی طرف سے ماروشہ میں داخل ہونے والا ہے ہم نے اسے ہلاک کرنا ہے اس آدمی نے جسے کالو مہان کہا گیا تھا بڑے گونجدار لہچے میں کہا یہ کیسے ممکن ہے آقا کہ کوئی شودرمان کو تباہ کر سکے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے ان میں سے ایک آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہچے میں کہا ہاں لیکن اس آدمی کے بارے میں عظیم مطلوق آم نے بھی کہا ہے کہ یہ آدمی انتہائی خطرناک ہے اس لئے اسے شودرمان پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا جائے اور اس لئے مہامہان نے ہمیں یہاں بیچا ہے تم ہنسام اور ماروشہ کی سرحد پر پھیل جاؤ اور جب بھی یہ آب بھی تمہیں نظر آئے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے کالو مہان نے کہا آقا کیا ہمیں اسے ہلا کرنے کی اجازت نہیں ہے اس آدمی نے ایک بار پھر حیرت بھرے لہچے میں کہا میں اس کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں تمہارا کام اسے اور اس کے ساتھیوں کو گھیر کر یہاں لانا ہے کالو مہان نے کہا اور آقا اگر وہ ہم سے لڑ پڑے تو پھر اس آدمی نے کہا تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کا خاتمہ کر دو لیکن کوشش کرو کہ وہ یہاں تک آ جائے کالو مہان نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی آقا اس آدمی نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب تیزی سے مڑ کر دوڑتے ہوئے جنگل میں غائب ہو گئے تو کالو مہان نے موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ کر اپنی ہتیلی پر پھونک ماری اور پھر اپنے ہاتھ کو زور سے تناور درخت کے تنے پر مارتیا پورا درخت اس طرح ہلا جیسے وہ ابھی جڑ سے اکھڑ جائے گا لیکن دوسرے لمحے اس درخت کے اوپر سے ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا بچھو نیچے گرا اور پھر دوڑتا ہوا کالو مہان کے سامنے آیا اور پھر زمین پر لوٹ پورٹ ہونے لگا چلنا مہو بات اس کے گرد سیاہ رنگ کا دھوان سا پھیلتا چلا گیا جب دھوان چھٹا تو اب وہاں بچھو کی بھی جائے سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا سا ننگ دھڑنگ لڑکا کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں بہت تیز چمک تھی کیا حکم ہے آقا اس بچے نے باریک آواز میں کہا کٹاور میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم مجھے بتا سکو کہ جو دشمن آ رہا ہے اس میں کیا خدوسیات ہیں جن کی وجہ سے مہا مہان نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہاں بچوایا ہے کیا وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں کالو مہان نے کہا آقا تمہارا دشمن واقعی انتہائی خطرناک ہے وہ طاقت میں تو تم سے زیادہ نہیں ہے لیکن اکل میں بہرحال تم سے بہت آگے ہے اس لیے وہ اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی اکل بھی استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے اور آقا اس نے پہلے بھی اپنی اکل سے شیطان کو کئی بار شکست کی ہے اور اب وہ شدرمان کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آقا اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تم اس کے مقابلے پر آ رہے ہو اس لیے اب تمہیں بے حد محتاط رہنا ہوگا ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر دیکھا اس بچے نے جسے کٹاور کہا گیا تھا اپنی باریک سی آواز میں کہا یہ تم کہہ رہے ہو کٹاور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے ہلاک کر سکے مجھے سوائے عظیم مطرقام اور مہامحان کے اور کوئی ہلاک نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا ہی اکلمن اور طاقتور کیوں نہ ہو کالو مہا نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا آقا میں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے اس پاکشیائی جس کا نام عمران ہے کو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری طاقت تمہاری انگلیوں میں ہے اس لیے اب وہ کوشش کرے گا کہ پہلے تمہاری انگلیوں کو ناکارہ کرتے اس لیے تمہیں ہر لیاغ سے محتاط رہنا ہوگا کتاور نے جواب دیتے ہوئے کہا تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست ہوگا لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی کالو مہان کو ہلاک کر سکے کالو مہان اپنی بات پر بزد تھا میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کتاور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر گر کر لوڈ پورٹ ہونے لگا دوسے لمحے اس کے گرد سیاہ رنگ کا دھوہ سا پھیلتا چلا گیا اور جب یہ دھوہ چھٹا تو اب وہاں سیاہ رنگ کا بچھو موجود تھا جو تیزی سے دوڑتا ہوا گھاس میں غائب ہو گیا کالو مہان خاموش کھڑا ہوا تھا اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے تاثرات نمائی تھے اس سے معلوم تھا کہ کتاور ایسی طاقت ہے جو اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی یہی وجہ تھی کہ اس سے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ کافی دیر کھڑا سوچتا رہا پھر وہ زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اس نے اپنی ایک انگلی سے اپنے سامنے زمین پر ایک دائرہ سا بنایا اور پھر اس دائرے کے اندر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح رکھ دئے کہ اس کی دونوں ہتھیلیاں زمین سے چپک سی گئی مہا مہان مہا مہان کارنگی کو بھیجو کارنگی کو بھیجو کالو مہان نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا چلنا مہو بعد اس کے دونوں ہاتھ خود بخود زمین سے بلند ہونا شروع ہو گئے اس کے دونوں ہاتھوں کے نیچے سیاہ رنگ کا دھوان سا تھا جب اس کے دونوں ہاتھ کافی انچے ہو گئے تو کالو مہان نے دونوں ہاتھ اپنی طرف کھینچ لئے اور اس کے ساتھ ہر طرف تیز اور مکروس ہی بو پھیل گئی اور وہ دھوان اس طرح نہرانے لکا جیسے سمندر کی لہریں حرکت کرتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک عورت کے روپ میں مجسم ہوتا چلا گیا ایک بڑھی عورت کے روپ میں اور چالنا مہو بعد وہ بڑھی عورت کالو مہان کے سامنے جھک گئی کارنگی حاضر ہے آقا اس عورت نے انتہائی موت بننا لہجے میں کہا کارنگی کٹاور نے مجھے بتایا ہے کہ میرا دشمن مجھے ہلاک کر سکتا ہے جبکہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تم بتاؤ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کالو مہان نے کہا ہاں کالو مہان تمہارا دشمن دنیا کا سب سے خطرناک آدمی ہے اور تمہیں اس سے شدید خطرہ ہے کارنگی نے جواب کیا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے کالو مہان نے اس بار ہونٹ چواتے ہوئے کہا سنو کالو مہان تم نے اچھا کیا کہ مجھے بلا لیا ورنہ تم بڑی مشکل میں پھانس جاتے تم اپنی شکتیوں سے اسے ہلاک نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس مقدس کلام ہے البتہ تم اپنے کسی آدمی کو درخت پر چھپا دو وہ یہ غلازت اور گندگی ان لوگوں پر پھینک دے گا جیسے ہی یہ غلازت اور گندگی ان پر پڑے گی ان کی پاکیزگی کا حصار ختم ہو جائے گا اور پھر تم اپنی شکتیوں سے انہیں قابو میں کر لوگے اس کے بعد تم جو چاہو ان کا حشر کر سکتے ہو پھر یہ تمہارے قبضے سے نہ نکل سکیں گے البتہ ان کے مقابلے میں تمہیں اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی اکل بھی استعمال کرنا ہوگی اس کا رنگی نے کہا اوہ ٹھیک ہے تم نے اچھا مشورہ دیا ہے اب تم جا سکتی ہو میں خود ہی ان کا بندوبست کر لوں گا کالو مہا نے خوش ہو کر کہا تو اس عورت کے گرد سیاہ دھوان پھیلتا چلا گیا اور پھر جب دھوان چٹا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی کالو مہا نے اپنے ساتھیوں کو بلانا شروع کر دیا تاکہ وہ اس کا رنگی کے مشورے پر عمل کر سکے عمران اپنے ساتھے سمیت تیزی سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا اور وہ پروفیسر حفیظ کے دیے ہوئے نقشے سے ساتھ ساتھ مدد بھی لے رہا تھا ابھی وہ سرحد کتنی دور ہے بوس ٹائگر نے عمران سے پوچھا میرا خیال ہے کہ ہم جلد ہی وہاں تک پہنچ جائیں گے عمران نے کہا کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہے ٹائگر نے پوچھا شاید وہاں کوئی ستون وغیرہ ہو اور کیا ہو سکتا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا تیا ماسٹر اس کالو مہاں سے اگر لڑنا پڑے تو پھر مجھے اجازت دے دو اچانک جوانا نے کہا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا وہاں پہنچ کر حالات کے مطابق جو ہوگا دیکھا جائے گا عمران نے گول مول سے لہچے میں کہا اس وقت وہ ایک باتی میں پہنچ چکے تھے اس کے بعد چڑھائی آتی تھی اور وہ اس چڑھائی پر چڑھتے ہوئے جیسے ہی اوپر پہنچے اچانک انہیں دور سے ایک چٹان پر ایک بڑا سا ستون نظر آیا جس پر ناپالی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا لیکن پرانا ہونے اور موسمی حالات کی وجہ سے تحریر سے قریبا مٹ چکے تھی اس ستون کی یہاں موجودگی کا مطلب ہے کہ یہاں ہنسان کی سرحد ختم ہو رہی ہے اور اب ہم ماروشہ میں داخل ہو رہے ہیں عمران نے کہا اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سار ہلاتیے جوزف تم کسی درخت پر چڑھ کر دیکھو شاید کہیں وہ کالو مہان نظر آ جائے ورنہ اس جنگل میں وہ اچانک ہم پر حملہ بھی کر سکتا ہے عمران نے کہا باؤس مجھے دور دور تک کسی انسان کی بھو نہیں آ رہی اس کے وہ آدمی یقیناً یہاں موجود نہیں ہے جوزف نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بہرحال اس شودرمان کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا ہے عمران نے کہا اور آگے بڑھنے لکا اس کے ساتھی البتہ اب بڑے چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کیونکہ اب وہ بہرحال دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے تقریباً ایک گھنٹے کے مزید سفر کے بعد اچانک جوزف ٹھٹک کر رکھ گیا کیا ہوا عمران نے چوکر جوزف سے پوچھا باؤس یہاں قریب بھی کچھ لوگ موجود ہیں میں ان کی بھو محسوس کر رہا ہوں جوزف نے ناکس کرتے ہوئے کہا کیا تم انہیں چیک نہیں کر سکتے عمران نے کہا باؤس وہ قریب ہی ہیں میں انہیں چیک کرتا ہوں جوزف نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لکا رک جاؤ ہمیں اسلحہ ہاتھ میں رکھنا چاہیے عمران نے کہا تو جوزف رک گیا اور پھر جوزف اور جوانہ نے اپنی اپنی پشت پر بندے ہوئے سیاہ رنگ کے تھیلے اتارے اور پھر انہیں زمین پر رکھ کر کھولنے ہی لگے تھے کہ اچانک اردگرد کے درختوں سے ان پر بڑی بڑی کھالیں اس طرح اٹھی ہوئی آ پڑی کہ ایک لمحے کے لیے وہ سب ان کھالوں کے نیچے دب سے گئے ان کھالوں سے انتہائی مکروب بود آ رہی تھی اس قدر مکروب کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ غلازت سے بھری کسی خوفناک دلدل میں ڈوب گئے ہوں لیکن یہ احساس صرف چلنمہ کے لیے رہا اس کے بعد عمران کے تمام احساسات جیسے یقلت ختم ہو کر رہ گئے اسے آخری احساس یہی ہوا تھا کہ جیسے بے پناہ اور انتہائی مکروب ادبو نے اس کے ذہن کو موتل کر دیا ہو پھر جس طرح اس کے ذہن پر اندھیرے چھائے تھے اسی طرح اچانک اس کے ذہن میں روشنی سی پیدا ہوئی اور اس کے سوئے ہوئے احساسات دوبارہ جاگنے لگے لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ایک بار پھر انتہائی خوفناک گو محسوس ہونے لگی اس قدر خوفناک کہ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا ذہن گو کی شدت سے دھماکے سے پھڑ چائے گا لیکن ذہن میں روشنی پیدا ہوتے ہی جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ جنگل کے اندر ایک درخت کے تنے کے ساتھ رسیوں سے بندہ ہوا تھا اس کے جسے پر اندھائی سڑی بھسی لیکن ناپاک جانور کی کھال موجود تھی اور یہ خوفناک گو اسی کھال سے ہی اٹھ رہی تھی اس نے گردن گمائی تو اس کے باقی ساتھی بھی اس ناپاک جانور کی کھالوں میں لپتے ہوئے درختوں کے ساتھ بندے ہوئے تھے پہلے چند لمحے تک تو عمران کو بو کی شدت نے واقعی پاگل سا کر دیا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنتیں ابھی اچھل کر اس کے گلے سے باہر آ جائیں گی لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کٹرول کرنے کی جدو جہد شروع کرتی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا نہ صرف ذہن ٹکانے پر آ گیا بلکہ اس بو کی وجہ سے اس کے میدے میں ہونے والی انٹرن میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی اس کے ساتھ عمران نے اپنے ناخنوں میں موجود بلیٹوں کو مخصوص انداز میں باہر نکالا اور پھر ان کی بدد سے اس نے ان رسیوں کو کٹنا شروع کرتیا یہ رسیاں کسی بیل سے باقاعدہ بنائی گئی تھی اور اس کے ناخنوں میں موجود تیز بلیٹ بھی اس پر پوری طرح کام نہ کر رہے تھے لیکن اس نے مسلسل کام جاری رکھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کے درخت کے تنے سے بندے ہوئے ہاتھ قدرے ڈھیلے پڑ گئے ہیں تو اس نے زوردہ جھٹکا دیا اور دوسرے لمحے اس کے نہ صرف ہاتھ آزاد ہو گئے بلکہ اس کے جسم کے گرد موجود زرزرہ کی بیل سے بنی ہوئی رسی کے بل بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے امران نے جلدی جلدی یہ بل کھولے اور رسی کو ایک طرف پھینک کر وہ آگے بڑھنے لگا لیکن دوسرے لمحے یہ محسوس کر کے اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگ گئے کہ اس کی ٹانگیں سیرے سے حرکت ہی نہ کر رہی تھی اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کا اوپر والا حصہ تو بلکل نارمل ہے لیکن نچلا جسم مکمل طور پر جام ہو گیا ہو یہ کیا ہو گیا کیا مطلب امران نے حیرت سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی لیکن اس نے فوری طور پر اپنے جسم پر موجود ناپاک جانور کی خال اتار کر ایک طرف پھینک دی اسی لمحے جوزف کی آواز سنائی تھی اوہ یہ خوفناک بھو یہ مارشی جھیل میں گل سڑ جانے والے مینکو کے جسموں سے اٹنے والی خوفناک بھو ہے جوزف کی بڑھ بڑھاتی ہوئی آواز سنائی دی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ اپنے سر کو بار بار جھٹک رہا تھا جوزف خوش میں آؤ ہم مشکل میں ہیں امران نے کہا تو جوزف کے اوپر والے جسم نے ایک زوردار جھٹکہ کھایا اوہ بوس آپ یہ رسیاں اوہ یہ تو مہرونی بیل کی رسی ہے اوہ یہ تو درخت پر بیٹی ہوئی کام آس کو پکڑنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے مقدس بیل جوزف نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا اس کی نظریں اپنے جسم کے گلد موجود زرد رنگ کی بیل سے بنی ہوئی رسی پر موجود تھی میں نے اسے بلیٹو سے کٹ کر توڑ دیا ہے تم بھی اسے توڑ سکتے ہو امران نے کہا تو جوزف ایک بار پھر چوک پڑا اوہ بوس یہ تو دنیا کی سب سے مضبوط بیل ہے اسے نہ تو کٹا جا سکتا ہے اور نہ توڑا جا سکتا ہے جوزف نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا یہ دیکھو یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے رسی وہ افریقہ کی بیل ہوگی یہ کافرستانی ہے دونوں کی شکل اور ساکھ ایک ہو سکتی ہے لیکن خاصیتوں میں فرق ہوگا امران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے جوزف نے ایسے چونکر کہا جیسے امران کی بات اسے سمجھ میں آگئی ہو اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں بازوں کو زور زور سے جھٹکے دینے شروع کر دیئے اور چلنا مہو بعد ہی وہ بیل توڑنے میں کامیاب ہو گیا اس نے رسیاں کھول کر ایک طرف پھینک دی اب آگے بڑھو امران نے کہا اوہ بوس یہ میری ٹانگیں یہ کیا ہو گیا ہے جوزف نے جسم کا اوپر والا حصہ آگے کی طرف چھکاتے ہوئے کہا اور امران نے ایک تبیل سانس لیا اس کا مطلب تھا کہ جوزف کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا گیا تھا جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا اور پھر جوزف کی طرح ٹائگر بھی ہوش میں آ گیا لیکن وہ اس رسی کو توڑ نہ سکا اور سب سے آخر میں جوانہ کو ہوش آیا جوانہ نے رسی تو توڑ ڈالی لیکن اس کی ٹانگیں بھی حرکت کرنے سے معذور تھی ماسٹر یہ کیا ہو گیا ہے کیا ہمیں کوئی انجیکشن لگایا گیا ہے جوانہ نے انتہی حیرت برے لہچے میں کہا یہ کوئی سائنسان نہیں ہے کوئی خاص قسم کا جادو کیا گیا ہو عمران نے کہا موس مجھے مقدس کلام بھی یاد نہیں آ رہا اچانک ٹائگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا ٹائگر کے بات کرنے سے پہلے واقعی اسے مقدس کلام پڑھنے کا خیال تک نہ آیا تھا ٹائگر کی بات پر اس نے چونک کر اپنے ذہن پر زور ڈالا لیکن دوسرے لمحے اس کا چہرہ بگڑتا چلا گیا کیونکہ اسے بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر پردہ سا پڑ گیا ہو اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کو ایک نکتے پر مرکوز کرنے کی کوشش کی تاکہ ذہن کی قوت کو استعمال کر کے وہ پردے کو ہٹا سکے لیکن شدید کوشش کے باوجود جب ایسا نہ ہوا تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس دیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ باقاعدہ شیطانی کھیل کھیلا گیا ہے پہلے ہم پر ناپاک جانوں کی کھالیں نہ لی گئیں اور پھر انہیں ہمارے جسموں کے گرد لپیٹھ کر باندھ دیا گیا اور پھر کوئی شیطانی چھکٹ لا گیا ہے تاکہ ہم مقدس کلام کو ان کے خلاف استعمال نہ کر سکے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا باز میری ٹانگیں حرکت کر رہی ہیں اچانک جوزف نے چیختے ہوئے کہا تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے چونکر جوزف کی طرف دیکھا جوزف کی ٹانگیں اس طرح تھرہ رہی تھیں جیسے اس کی ٹانگوں میں ہزارہ ولٹیج کا الیکٹری کرنڈ دوڑ رہا ہو یہ کیسے ہوا ہے عمران نے پوچھا باز میں نے وچ ڈاکٹر لاہو کی روح سے رابطہ کیا تھا وہ بے جان چیزوں کو حرکت میں لا سکتا تھا جوزف نے جواب کیا اور دوسرے لمحے وہ یک لخت اچھل کر آگے بڑھا اور پھر وہ اس طرح ادھر ادھر چلنے لگا جیسے بچہ پہلی بار چلنا سیکھ جائے تو وہ انتہم مسررت بھرے انداز میں مسلسل چلنے کی کوشش کرتا ہے تمہارا وچ ڈاکٹر کیا ہم پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتا عمران نے کہا میں کوشش کرتا ہوں بوس جوزف نے کہا اور پھر وہ جلدی سے زمین پر لیٹ گیا اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لیں چلنا مہو بعد اس کے جسم نے یک لخت دو تین جھٹکے کھائے اور اس کے ساتھ اس نے آنکھیں کھول دیں جو سے لمحے وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اس کے سیاہ چہرے پر سرکی سی چھا گئی تھی بوس وچ ڈاکٹر لاہو کی روح نے مجھے بتایا ہے کہ آپ پر شیطانی عمل ماکاشہ کیا گیا ہے پر اس کا توڑ سیاہ خرگوش کا خون ہے میں یہ خرگوش ابھی پکڑ لاتا ہوں جوزف نے کہا پر اس کے ساتھ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا ایک طرف کو بڑھتا چلا گیا پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل ساس دیا بوس یہ لوگ ہمیں اس طرح جکڑ کر کیاں چلے گئے ہیں تائگر نے کہا معلوم نہیں بہرحال یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ اس کالو مہان کا کام ہے عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک دور سے ایسی آوازیں سنائے دیں جیسے کوئی لگر بکر چیخہ ہو اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائے دینے لگیں کیوں لگ رہا تھا جیسے چند افراد دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں اور تھوڑی دیر بعد چند بھیل درختوں کی اور سے سامنے آ گئے ان کے ہاتھوں میں نیزے پکڑے ہوئے تھے یہ یہ کیا ہوا یہ ان کا وہ حبشی ساتھی کہاں گیا اچانک ان میں سے ایک بھیل نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ان کے چہنوں پر یقلخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابرائے آقا کو اطلاع دو آقا کو اطلاع دو ایک نے چیختے ہوئے کہا اور پھر بات کرنے والا آدمی تیزی سے مڑا اور دورتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا جبکہ باقی پانچ افراد ان کے سامنے کھڑے ہو گئے وہ قدیم کافستانی زبان میں بات کر رہے تھے اور یہ زبان عمران کو آتی تھی تو تم میں سے کالو مہان کون ہے عمران نے ان کی زبان میں کہا تو وہ پانچوں بے اختیار اچھل پڑے تم نے اپنی زبان سے آقا کا نام لیا ہے اس کو سزا دو اچانک ان میں سے ایک نے چیختے ہوئے کہا یہ وہی آدمی تھا جس نے آقا کو اطلاع دینے کی بات کی تھی وہ شاید ان کا سردار تھا اور اس کے ساتھ یہ ایک نیزہ بردار نیزہ لہراتا ہوا تیزی سے عمران کی طرف بڑھنے لگا اس کا انداز بے حجہ رہنہ تھا رک جاؤ ورنہ مطروقام تمہیں سزا دیکھا عمران نے چیخت کر کہا تو وہ آدمی نہ صرف ٹھٹک کر رک گیا بلکہ اس کے چہرے پر یک لخ انتہائی حیرت کے تاثرات اوبرائے تھے تم تم نے عظیم مطروقام کا نام لیا ہے کیا تم اس کے ماننے والے ہو اس سردار نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا ہم تمہارے اس مطروقام پر ہزار بار لانت بھیجتے ہیں لیکن یہ سن لو کہ اگر تم نے ہمیں کچھ کہا تو مطروقام تمہیں سزا دیکھا عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا وہ جانتا تھا کہ قدیم کافلستانی زبان میں مطروقام شیطان کا نام تھا اور چونکہ یہ یقینا اس کالو مہان کے ساتھی تھے اس لئے عمران نے مطروقام کا نام لیا تھا اور اس نام کا واقعی ان پر اثر ہوا تھا اور وہ اپنے ارادے سے باز آگئے تھے آقا خود ان سے نمر لے گا مارو اس لئے واپس آجاؤ اس سردار نے کہا تو عمران کی طرف جارہا نہ انداد میں بڑھنے والا آدمی پیچھے ہٹ کر دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تم اپنے ساتھیوں کے سردار ہو کیا نام ہے تمہارا عمران نے اس سردار سے پوچھا میرا نام کاکوم ہے سردار نے جواب دیا تم لوگوں نے ہمیں کیوں باندھا ہے عمران نے پوچھا آقا کا حکم تھا کاکوم نے جواب دیا ہماری ٹانگوں پر کیا عمل کیا گیا ہے عمران نے پوچھا آقا کو معلوم ہوگا کاکوم نے ایک بار پھر اسی طرح مختصر سا جواب دیا تمہارے آقا کا نام کیا ہے عمران نے پوچھا آقا کالو مہان عظیم شکتیوں کا مالک آقا کالو مہان سردار نے جواب دیا وہ کہاں ہے عمران نے پوچھا وہ مہا مہان کو تمہارے بارے میں بتانے مقدس غار میں گیا ہے سردار نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران مزید کوئی بات کرتا اچانک دور سے ایک بار پھر لگڑ بگڑ کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور پھر دو آدمی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ان میں سے ایک تو وہی تھا جو یہاں سے آقا کو اطلاع دینے کیا تھا جبکہ دوسرا ایک دیوکامت اور کوئی ہے کل آدمی تھا اس کا جسم چٹانوں کی طرح سخت اور مضبوط نظر آ رہا تھا انہوں نے رسیہ بھی توڑ ڈالی ہیں اور ان کا ایک ساتھی بھی غائب ہے یہ کیسے ہو کیا آنے والے نے حیرت فرے لہجے میں کہا تمہارا نام کالو مہان ہے عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دیوکامت آدمی چونکر عمران کی طرف دیکھنے لگا اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہت ڈوڑنے لگی ہاں میرا نام کالو مہان ہے بہت بہت پاکیشی آئی تمہارا کیا کیا کیال تھا کہ تم کالو مہان کو شکست دے لو کے اب دیکھو تم حکیر کیڑے کس طرح بے بس کھڑے ہو ہاں 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 دیکھی تم نے کالو مہان کی شکتی کالو مہان نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا تم نے اپنے مہامہان کو اطلاع دے دی ہے کیا کہا ہے اس نے امیران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اس نے کہا ہے کہ تمہیں ہلا کر دیا جائے لیکن ٹھہرو پہلے مجھے معلوم کرنے دو کہ تمہارا ساتھی کہاں گیا ہے کالو مہان نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اچانک تڑ تڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھی کالو مہان کے پیچھے کڑے ہوئے اس کے چھے کے چھے ساتھی چیختے ہوئے زمین پر گرے اور بری طرح تڑپنے لگے یہ آوازیں فائرنگ کی تھی اور امیران نے دیکھا تھا کہ گولیاں اس کالو مہان کے جسم سے بھی ٹکرائی تھی لیکن گولیاں اس کے جسم سے ٹکرا کر اس طرح نیچے گری تھی جیسے وہ انسان کی بھی جائے کوئی ٹھوس چٹان ہو اور اس کے ساتھی کالو مہان بے اختیار اچھل کر مڑا اور پھر اپنے ساتھیوں کو زمین پر پڑے تڑپتے دیکھ کر اس کے موہ سے انتہائی کریخ چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر انتہائی غیز و غزب کے تاثرات نمدار ہو گئے اور وہ دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے پاگلوں کی طرح امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دوڑ پڑا اس کا رخ امران کی طرف تھا کہ اچانک ایک بار پھر تڑ تڑا ہٹ کی آوازیں گنجی اور پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا کالو مہان یک لخت اچھل کر مڑا اور اس طرف کو دوڑ پڑا جدر سے فائرنگ ہو رہی تھی یہ فائرنگ ایک تناور درخت کے چوڑے تنے کی اوٹ سے ہو رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس درخت کے قریب پہنچتا اچانک تنے کی اوٹ سے جوزف باہر آ گیا اس کے ایک ہاتھ میں سیاخ اور گوش پھڑ پڑا رہا تھا رک جاؤ مترو کام کے شیطان رک جاؤ ورنہ کال لاکی کا خون تمہارے جسم کو دھوے میں تبدیل کرتے گا جوزف نے چیختے ہوئے کہا اس کے ایک ہاتھ میں مشید پسٹل تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں پھڑ پڑاتا ہوا خرگوش وہ جوزف کی زبان اس کالو مہان کی سمجھ میں تو نہ آسکی تھی لیکن امران نے دیکھا کہ کالو مہان جوزف کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیاخ خرگوش کو دیکھ کر یہ اکلخت اس طرح ٹھٹھا کر رک گیا تھا جیسے اس نے دنیا کی کوئی خوفناک تدین چیز دیکھ لی ہو تم تمہارے پاس مہا جوری ہے تم تم کون ہو کالو مہان نے انتہی حیرت بھرے لہجے میں کہا اس طرح جوزف مشین پسٹل کو اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال چکا تھا اب اس کا دوسرا ہاتھ خالی تھا مہا جوری مجھے دے دو مجھے دے دو کالو مہان نے یقلق چیختے ہوئے کہا پر اس کے ساتھ ہی وہ جوزف کی طرف اس طرح بڑھا جیسے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیاخ خرگوش کو جھپٹ لینا چاہتا ہو رک جاؤ ورنہ میں اس کی گردن مرود دوں گا جوزف نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھڑ پھڑاتے ہوئے خرگوش کی گردن پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا اوہ نہیں 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 مہا جوری کو کچھ نہ کہو مہا جوری کو کچھ نہ کہو اسے مجھے دے دو کالو مہان نے اس بار منت بھرے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات ابرائے تھے جیسے اگر اس سیاخ خرگوش کی گردن مرود دی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کالو مہان کی گردن بھی خود بخود ٹوٹ جائے گی سونا کالو مہان پیچھے ہٹ جاؤ اور میرے ساتھی کو میرے پاس آنے دو ورنہ یہ مہا جوری کی گردن ابھی ایک لمحے میں توڑ دیکھا امران نے اس کالو مہان کی زبان میں چیختے ہوئے کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نہ یہ کالو مہان جوزف کی زبان سمجھ رہا ہے اور نہ جوزف اس کالو مہان کی صرف وہ ایک دوسرے کی حرکات سے ایک دوسرے کا مددہ سمجھ رہے تھے تم تم پاکشیائی اپنے ساتھی کو روک دو مہا جوری آقا ہے اسے کہہ دو کہ یہ مہا جوری مجھے دے دے کالو مہان نے امران کی طرف مڑتے ہوئے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اگر مہا جوری اسی مل گئی تو نجار نے اسے کتنی بڑی دولت مل جائے گی پہلے تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو ٹھیک کرو امران نے کہا کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ اگر میں تمہیں ٹھیک کر دوں تو تم مہا جوری مجھے دے دو گے کالو مہان نے فوراں ہی کہا ہاں وعدہ امران نے کہا تو کالو مہان نے انہیں دونوں ہاتھ اپنے سر سے اوپر اٹھا کر انہیں عجیب سے انداز میں گھمایا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ نیچے لا کر امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف چھٹکے تو امران اور اس کے ساتھیوں کے نچلے جسموں کے گرد نیلے سے رنگ کا دھواں سا نمودار ہوا چلنا مہا بات جب دھواں چھٹا تو امران تیزی سے آگے بڑھا اب اس کا نچلے جسم حرکت کر رہا تھا ماسٹر میں اس کی گردن توڑتا ہوں جوانہ نے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا رک جاؤ میں نے اسے بہت کچھ معلوم کرنا ہے امران نے کہا اور جوانہ رک گیا جبکہ ٹائگر چون کے ابھی بیل والی رسی سے بندہ ہوا تھا اس لئے ٹھیک ہو جانے کے باوجود وہ خاموش کھڑا تھا بوس اس کے قریب نہ جانا یہ دلدل کی گندگی ہے جو ازف نے امران سے مخاطب ہو کر کہا اپنے ساتھی سے کہو کہ وہ مہا جوری مجھے دے دے کالو مہا نے امران سے مخاطب ہو کر کہا اس سیاہ خرگوش کو دیکھ کر اس کالو مہا کو اپنے ساتھیوں کی موت سمیت سب کچھ بھول گیا تھا ویسے خرگوش گہرے سیاہ رنگ کا تھا امران نے اس سے پہلے سفید اور بھورے رنگوں کے خرگوش تو دیکھے تھے لیکن اس قدر سیاہ رنگ کا خرگوش وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا نجانے جوزف نے اسے کہاں سے تلاش کیا تھا اور کیسے پکڑا تھا ابھی مل جائے گا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو امران نے کہا جلدی پوچھو کالو مہا نے بیچین سے لہجے میں کہا تم اس کا کیا کروگے امران نے کہا میں اس کا خون پیلوں گا اور میری شکتیاں بڑھ جائیں گی اس قدر بڑھ جائیں گی کہ میں مہا مہان کا نائب بن جاؤں گا کالو مہا نے کہا جوزف تم نے اسے کہاں سے پکڑا ہے امران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا بوس یہ نایاب خرگوش ہے میں نے اس کی مخصوص بو سونگ لی تھی جوزف نے جواب کیا اور امران خاموش ہو گیا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے جس سے اس کالو مہان کو اس اندال میں بے بس کیا جا سکے کہ وہ اس کے سوالوں کے جواب دے سکے اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں اس لیے اب ہمیں اس خرگوش کے خون کی ضرورت نہیں ہے امران نے مڑھ بڑھاتے ہوئے کہا بوس یہ دلدل کی گندگی ہے یہ پھر ہم پر شیطانی عمل کر دے گا جوزف نے کہا مجھے دو مہا جوری مجھے دو کالو مہا نے ایک بار پھر جوزف کی طرف بڑھتے ہوئے کہا رک جاؤ ورنہ میرا ساتھی اس کی گردن مرود دے گا امران نے چیختے ہوئے کہا تو کالو مہان ایک بار پھر رک گیا جوزف کیا یہ کالو مہان اس خرگوش کو پکڑ سکتا ہے امران نے جوزف سے پوچھا نہیں بوس ہرگز نہیں جس پر وچ ڈاکٹر لاہو کی روح کا سایہ ہو صرف وہی اسے پکڑ سکتا ہے جوزف نے جواب کیا تو پھر اسے چھوڑ دو امران نے کہا تو جوزف نے یقلخت بازو گھما کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے خرگوش کو ایک طرف اچھال دیا خرگوش نیچے گرتے ہی بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا گھاس میں غائب ہو گیا اوہ یہ کیا کیا تم نے کیا کیا تم نے کالو مہان نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی اس خرگوش کے پیچھے اسی تیز رفتاری سے دوڑنے رکھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں یقلخت بجلیاں سے بھر گئی ہوں انچی نیچی پہاڑی زمین کے باوجود وہ انتہائی حیرت انگیز انداز میں دوڑتا ہوا آگے بڑھا جلا جا رہا تھا اور چل نمہوں بعد ہی وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا وہ اس سیاخر گوش کی وجہ سے سب کچھ بھول گیا تھا جوانہ ٹائگر کی رسیاں کھول دو اور سب یہ سڑی بسی ناپاک کھالنے اتار دو امران نے کہا بوز اس کے جسم پر گولیوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا یہ کیا سرار ہے ٹائگر نے رسیوں کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی اپنے جسم پر موجود بودار کھال اتارتے ہوئے کہا کسی سفلی عمل کا چکر ہوگا امران نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتے اچانک ایک بار پھر لگڑ بگڑ کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دور سے کالو مہاں دوڑتا ہوا واپس آتا دکھائی دیا لیکن اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے تم تم نے مہاجوری کو بھگا دیا اب میں تم سب کا عبرتناک حشر کروں گا کالو مہاں نے دوڑتے دوڑتے انتہائی غیز و غضب کے آلم میں چیختے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کے قریب پہنچتا اچانک جوزف کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور دوسرے علمہ جس طرح بجلی چمکتی ہے اس طرح اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر کالو مہاں کی ایک آنکھ میں گھستا چلا گیا کالو مہاں کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پہلو کے بال زمین پر ایک دھماکے سے گرہ ہی تھا کہ جوزف بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا کالو مہاں نے اپنی آنکھ میں اتر جانے والا خنجر ایک جھٹکے سے کھینچا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے دوبارہ اٹھا ہی تھا کہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے جوزف کا بازو ایک بار پھر گھما اور دوسرے لمحے کالو مہاں کے حلق سے ایک بار پھر انتھائی کربناک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر اس بری طرح تڑپنے لگا یعنی سے اس کے جسم میں کسی نے گولیوں کا پورا برست اتار دیا ہو جوزف کے ہاتھ سے نکل لے والا نوکڈار پتھر اس کی دوسری آنکھ میں جا لگا تھا اور اب کالو مہاں کی دونوں آنکھیں ختم ہو چکی تھی وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں آنکھوں پر رکھے بری طرح چیخ رہا تھا یوزف اس کے قریب جا کر رکا اور اس کے ساتھی تڑ تڑاہٹ کی تیز آوازیں اُبھری اور اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ کالو مہاں کے جسم میں گولیاں اترتی چلی جا رہی تھی یوزف نے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس پر فائر کھول دیا تھا اور وہ اس وقت تک اس پر گولیاں برساتا رہا جب تک کہ مشین پسٹل سے ٹرچ ٹرچ کی آوازیں نہ نکلیں لگیں کالو مہاں کے جسم سے جگہ جگہ سے خون فوارے کی طرح اُبر رہا تھا اور اس کے حلق سے نکلنے والی انتہائی قدبناک چیخوں سے جگل گونج رہا تھا عمران اور اس کے ساتھی حیرت سے بھت بنے کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور چلنا مہو بعد کالو مہاں ساکت ہو گیا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کے پورے جسم سے سیاہ رنگ کا دھوان سا نکلنے لگا جیسے اس کے جسم کے اندر موجود باقی مندہ خون دھوئے میں تبدیل ہو کیا ہو چلنا مہو بعد جب دھوان ختم ہوا تو کالو مہاں کے جسم کا سارا گوشت غائب ہو چکا تھا اور اب وہاں ہڈیوں کا دھانچہ پڑا ہوا تھا ویلڈن جوزف ویلڈن عمران نے بے ساختہ تحسین آمیز لہنچے میں کہا کیونکہ حقیقتا اس مشکل سچویشن کو جوزف نے ہی ڈیل کیا تھا ورنہ عمران کا ذہن تو واقعی اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا بوس یہ شیطانی طاقت تھی اور اس شیطانی طاقت کی تمام قوت اس کی آنکھوں میں ہی ہوتی ہے اور اس پر حملہ بھی اس کی آنکھوں کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے اور شیطان اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے لیکن شیطان آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا جوزف نے خوش ہوتے ہوئے کہا ماسٹر جوزف نے واقعی حیرت انگیز سلاحیوتوں کا مظاہرہ کیا ہے ورنہ یہ شخص شاید آسانی سے نہ مارا جا سکتا جوانہ نے بھی تحسین آمیز لہچے میں کہا اور جوزف کا چہرہ مزید کھل اٹھا اب ہمیں نزدیک ہی کوئی چشمہ تلاش کرنا ہوگا تاکہ ہم غسل کر سکیں اور اپنے لباس بھی دھولیں ورنہ اس غلازت سے لتھڑے ہوئے جسموں پر پھر کوئی شیطانی عمل ہو جائے گا عمران نے کہا باز یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک چشمہ ہے میں نے اس سیاہ کرگوش کو وہی سے پکڑا تھا جوزف نے کہا تو پھر چلو ادھر یہ کام جس قدر جلد ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے عمران نے کہا اور پھر وہ سب جوزف کی رہنمائی میں اس طرف کو بڑھنے لگے انچی پہاڑی چوٹی پر گنے درختوں میں گری ہوئی سیاہ رنگ کی ایک قدیم عمارت تھی جو چاروں طرف سے بند تھی اس میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی دروازہ اس پر گہرا سیاہ رنگ کیا گیا تھا یہ کاجلہ کا اس دنیا میں سب سے بڑا مرکز تھا جسے شودر مات کہا جاتا تھا بیل قوم کے عباؤ اجداد نے نجانے کی اس قدیم زمانے میں اسے تعمیر کیا تھا اور حالانکہ اس عمارت کا تعمیر ہوئے نجانے کیتنا عرصہ گزر گیا تھا لیکن یہ عمارت آج بھی اسی طرح مضبوط تھی اور جس طرح اس عمارت کا رنگ باہر سے سیاہ تھا اسی طرح اندر سے بھی اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا اس عمارت کے چھت کی کونی انداز کی تھی اور اوپر سے بھی اس کا رنگ سیاہ تھا اس عمارت کے اندر ایک مرکزی بڑا سا کمرہ تھا جس کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اس بڑے کمرے کی ایک دیوار پر سرخ رنگ کے پتھروں سے ایک دیوہیکل مجسمہ بنا ہوا تھا یہ مجسمہ کسی قدیم دور کے خوفناک وحشی جانور کا تھا ایسے جانور کا جس کا شاید اب نامو نشان بھی مٹ چکا تھا لیکن یہ جانور عظیم الجثہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی طاقت فرمی نظر آ رہا تھا اس جانور کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جانور ہاتھی اور وحشی سانٹ کی میلی جلی شکل کا ہوگا البتہ اس کے بڑے سے سر پر بارہ سنگے کی طرح کے الجے ہوئے کافی بڑے سینگ تھے اور آنکھیں بڑی بڑی تھی اور آنکھوں کا رنگ بھی گہرا سرک تھا یہ کاجلہ کے بڑے شیطان جسے مطرو کام کہا جاتا تھا کا مجسمہ تھا اس مجسمے کے سامنے کسی جانور کی سیاہ رنگ کی کھالنیں بچی ہوئی تھی اور کمرے کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ ٹنگی ہوئی مشل جل رہی تھی جس میں شاید کسی جانور کی چرب بھی ڈال لی گئی تھی کیونکہ اس کے جلنے کی چران کے ساتھ ساتھ اس سے سران نمہ بدبو بھی نکری تھی ان خالوں پر مہا مہان مطرو کام کے مجسمے کے سامنے آلتی پا آلتی مارے بیٹھا ہوا تھا اور موہی موہ میں مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک کڑاکے کی آواز سنائی دی اور مہا مہا نے چونکر اپنی گردن موڑی تو مجسمے سے ذرا ہٹ کر دیوار کی جڑکے قریب فرش پھٹا اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا بچھو باہر آ گیا جس کا ڈنگ اوپر کو اٹھا ہوا تھا وہ دوڑتا ہوا مہا مہان کے سامنے آیا اور پھر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا چلنا مہو بعد اس کے جسم کے گرد سیاہ رنگ کا دھوان سا چھا گیا کچھ دیر بعد جب یہ دھوان چھٹا تو اب وہاں سیاہ رنگ کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی کیا پیغام لائے ہو مہا مہانہ انتہائی روبدار لہجے میں کہا مہا مہان کالو مہان نے دشمنوں کو بے بس کر کے ان پر کاجلہ کا عمل کر دیا ہے اور انہیں درختوں سے بان دیا ہے اب کالو مہان نے پیغام دیا ہے کہ ان دشمنوں کو کون سی موت مارا جائے اور کیا آپ ان دشمنوں کو خود مارنا پسند کریں گے یا کالو مہان کو اجازت دیں گے اس بچے نے باریک اور چیختی ہوئی آواز میں کہا دشمن کو پکڑ لیا ہے اوہ مطرق کام کیجے پہلے میں دیکھ لوں کہ اس نے کیا کیا ہے اور کس طرح کیا ہے مہا مہا نے انتہائی مسرد برے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہارپ بلند کیا اور اسے زور سے اپنے ساہم نے بچ ہوئی خال پر مارا تو دوسرے لمحے اس مجسمے سے ہٹ کر دیوار کا ایک حصہ روشن ہو گیا اور اس پر جنگل کا ایک منزل نظر آنے لگ گیا جس میں درختوں کے ساتھ چار آدمی زلدرنگ کی بیلوں سے بنی ہوئی پرسیوں سے بندے ہوئے تھے سب کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھی اور ان کے جسموں پر ناپاک جاندونوں کی کھالنیں موجود تھی ہاں 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 کاجلا کیجے مطرو کام کیجے کاجلا کے دشمنٹ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں جاؤ کالو مہن کو کہو کہ انہیں فوراں ہلاک کرتے ہم کالو مہن کی شکتیاں اور بڑھا دیں گے جاؤ فوراں جاؤ مہا مہا نے انتہائی مسرد برے لہجے میں کہا جب دھوان چھٹا تو وہاں دوبارہ سیاہ رنگ کا بڑا سا پہاڑی بچھو موجود تھا جو دھوڑتا ہوا فرش میں غائب ہو گیا اور ہلکے سے کڑاکے کے ساتھ فرش دوبارہ برابر ہو گیا مہا مہا اس مجسمے کے سامنے سجدے میں گر پڑا عظیم مطرو کام تمہاری جے ہو تم نے کاجلا کے دشمنٹ کو ہلاک کرتیا عظیم مطرو کام تمہاری جے ہو مہا مہا نے سجدے میں پڑے پڑے انچی آواز میں کہا اور پھر اٹھا اور اس کے ساتھ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مجسمے کے ایک پیر پر بڑے عقیدر مندانہ انداز میں رکھے اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا پیچھے ہٹ کر وہ اب کمرے کے درمیان میں جا کر دوبارہ بیٹھ گیا اور اس نے ایک طرف پڑا ہوا مٹی کا بڑا سا پیالہ اٹھایا اور اسے اپنے سامنے رکھ لیا اس پیالے میں کالے رنگ کا کوئی تیل بھرا ہوا تھا مہا مہا نے اس تیل میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ڈالی اور چل لمحو بات اس نے انگلیاں باہر نکالی اور انہیں موہ میں ڈال کر چوسنے لگا جب کاجلہ کے دشمن ہلاک ہو جائیں تو مجھے فوراً اطلاع دی جائے را شمع مہا مہا نے اس پیالے میں بھرے ہوئے تیل کو غور سے دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا اور تیل میں سے دھوان سا اٹھنے لگا پھر یہ دھوان غائب ہو گیا لیکن اس دھویں کو دیکھ کر مہا مہا کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابرائے اور اب وہ اتمنان سے بیٹھ کر موہی موہ سے کچھ پڑنے میں مصروف ہو گیا پھر کافی دیر گزر گئی لیکن جب مہا مہا کو دشمنوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی تو اس کے چہرے پر موجود اتمنان کے تاثرات حیرت میں بدلنا شروع ہو گئے اس نے ایک بار پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے انگلیاں اس تیل میں ڈالنے کے لئے بڑھائی ہی تھی کہ یہ اکلک تیل میں سے دھوان سا نکلنے لگا تو مہا مہا کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا وہ سمجھ گیا تھا کہ اطلاع دینے والی شکتی راشومہ اطلاع لے کر آ گئی ہے اس نے دونوں ہاتھ واپس کھینچ لیے دھوان کافی انچائی تک کیا اور پھر اس دھوے نے مجسم بندنا شروع کر کیا چلنا مہو بعد دھوے میں سے ایک سیاہ رنگ کی عورت کی شکل نظر آنا شروع ہو گئی جس کی آنکھیں تیز سرخت تھیں راشومہ اطلاع لے کر حاضر ہو گئی ہے مہا مہان اس عورت کے ہونٹ ہلے اور کمرے میں عجیب سے چیختی ہوئی آواز گنجوٹھی ہاں تفصیل بتاؤ راشومہ کالو مہان نے کاجلہ کے دشمنوں کو کس طرح ہلاک کیا ہے مہا مہان نے انتہی مسرد بھرے لہجے میں کہا کالو مہان خود کاجلہ کے دشمنوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے مہا مہان اس عورت کی مکروح انداز میں چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو مہا مہان کی آنکھیں یکلہ ساکت ہو گئی اس کا چہرہ جیسے پتھرا سا گیا کیا کیا کہہ رہی ہو راشومہ یہ کیا کہہ رہی ہو یہ کیسے ممکن ہے چلنا مہو بات مہا مہان کے موں سے ایسے الواز نکلے جیسے مہا مہان کی مرضی کے بغیر خود با خود اس کے موں سے باہر نکل رہے ہوں راشومہ کبھی غلط اطلاع نہیں دیتی مہا مہان کالو مہان کو اس کی شکتیوں سمیت اور اس کے سارے ساتھیوں سمیت کاجلہ کے دشمنوں نے ہلاک کر دیا ہے راشومہ نے ایک بار پھر اسی انداز میں چیختے ہوئے کہا اوہ یہ کیسے ہو گیا یہ کس نہ ہو سکتا ہے مجھے تفصیل بتاؤ مہا مہا نے ہونچ باتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر غیز و غزب کے آثار نمودار ہو گئے تھے اور پھر راشومہ نے اسے پوری تفصیل بتانا شروع کر دی میں نے تفصیل بتا دی ہے اس لئے اب میں جا رہی ہوں راشومہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دعا ایک بار پھر لہرانے لگا اور چلنم ہو بات وہ سمٹ کر اس تیل سے بھرے ہوئے پیالے میں غائب ہو گیا اوہ یہ دشمن تو واقع انتہائی خطرناک ہیں انتہائی خطرناک مہا مہا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور دوبارہ مطرقام کے مجسمے کے سامنے جا کر آلتی پا آلتی مار کر بیٹھ گیا مطرقام یہ کیا ہو گیا مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں کاجلہ خطرے میں ہے مہا مہا نے یک لخت چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس مجسمے کے سامنے سجدے میں گر گیا مہا مہا اٹھو ورنہ دشمن شودرمان تک پہن جائیں گے اٹھو یک لخت ایک اڑھاتی ہوئی آواز سنائی دی تو مہا مہا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اس نے دیکھا کہ مجسمے کی آنکھوں کا رنگ اور زیادہ سرکھ ہو گیا تھا اور آواز اس مجسمے کے سر سے اسرہ نکر رہی تھی جیسے وہاں مائک لگا ہوا ہو مجھے بتاؤ عظیم مطرقام میں کیا کروں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کالو مہا کو اس انداز میں ہلاک کیا جا سکتا ہے مہا مہا نے کہا مہا مہا ناکاسہ شکیوں کو حرکت میں لے آؤ اور ان سب کا خاتمہ کر دو فورا انہیں حرکت میں لے آؤ فورا مجسمے کے سر سے وہی آواز سنائی تھی اور اس کے ساتھ مجسمے کی انتہائی سرکھ آنکھیں دبارہ پہلے جیسی ہو گئیں تو مہا مہا تیزی سے اٹھا اور کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا وہاں سیارنگ کی تیڑی میڑی ہڈیوں کا ایک چھوٹا سا دھیر پڑا ہوا تھا اس نے ان میں سے دس ہڈیاں اٹھائیں اور ان پر پھونکے ماننا شروع کر دیں پھر اس نے ہڈیوں کو ہوا میں اچھال دیا ایک لمحے کے لیے بجلی کے زوردار کڑاکے سے سنائی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہڈیاں یک لخت ہوا میں غائب ہو گئیں ناکاسہ شکتیوں دشمنوں کو کوئی محلت دیا بغیر حلاق کرتو مہا مہا نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا مہا مہا کے حکم کی تعمیل ہو گئی جواب میں ایک چیختی ہوئی آواز سنائی تھی اور اس کے ساتھ کمرے میں خاموشی تاری ہو گئی تو مہا مہا واپس اس کالے تیل سے برے ہوئے پیالے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگلیاں اس تیل میں ڈالی اور پھر انہیں نکالا اور موہ میں ڈال کر انہیں چوس کیا راشوما ناکاسہ شکتیوں کو میں نے کاجلہ کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے جب یہ ایسا کر لیں تو تم مجھے تفصیل سے اچلا دینا مہا مہا نے کہا تو تیل میں سے ہلکا سا دعا نکلا اور پھر غائب ہو گیا اور مہا مہا کے چہرے پر ایک بار پھر اتمنان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے کیونکہ وہ ناکاسہ شکتیوں کی طاقت کو سمجھتا تھا اور پھر اس کی اجازت مطرقام نے دی تھی اس لئے ان کی طاقتیں اور بڑھ گئیں تھی اس لئے اب اسے مکمل یقین تھا کہ دشمن چاہے کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں وہ بہرحال ناکاسہ شکتیوں کے سامنے ٹھہہ نہ سکیں گے امران نے اپنے ساتھی سمیت چشمے کے پانی سے نہانے اور اپنے سر اور جسم پر موجود غلازت اور گندگی کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لباس بھی دھو کر پاک کر لئے تھے لیکن ظاہر ہے لباس اتنی جلدی خوشک نہ ہو سکتے تھے اور ان کے پاس دوسرے لباس بھی موجود نہ تھے اس کی وہ چاروں انڈر ویر پہنے چشمے کے قریب ہی چٹانوں پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ لباس انہوں نے درختوں سے خالی جگوں پر دوپ میں پھیلا دیئے تھے امران نے ان دونوں تھیلوں کو جن میں اسلحہ اور دوسرا سامان بھرا ہوا تھا بھی خالی کر کے انہیں بھی دھلوالیا تھا اور یہ دونوں تھیلے بھی دوپ میں خوشک ہونے کے لئے ایک طرف پڑے ہوئے تھے باس اگر اس صورتحال کا پہلے سے علم ہوتا تو ہم متبادل لباس ساتھ لے آتے ٹائگر نے کہا اس بار سبق مل گیا ہے آئندہ ایسے مشنز میں اس پہلو کا خاص طور پر خیال رکھوں گا امران نے جواب دیا باس بارہ سنگہ شیطان اب ہم پر زیادہ خوفناک خملہ کرے گا یوزف نے امران سے مخاطب ہو کر کہا وہ اس کاجلہ کے شیطان کو بارہ سنگہ کہتا تھا کیونکہ اس کے نکتہ نظر سے ان بھیلوں کے مذہب کاجلہ کے شیطان کے سر پر بارہ سنگہ کی طرح الگے ہوئے سنگ تھے فکر مت کرو اب ہم پاک صاف ہو چکے ہیں اب یہ شیطانی طاقتیں آسانی سے ہم پر کابو نہ پا سکیں گی امران نے جواب دیتے ہوئے کہا باس اگر انہوں نے پہلے کی طرح دور سے ہم پر گندگی پھینک دی تو پھر ٹائگر نے کہا ہاں وہ ایسا کر سکتے ہیں اس لئے اب ہمیں بھی اس سلسلے میں محتاج رہنا ہوگا امران نے جواب دیا لیکن پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی مزید بات ہوتی اچانک جوزف بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا اس نے ناک سکیر رکھی تھی کیا ہوا امران نے چونکر پوچھا باس یہاں سے قریب کوئی عورت موجود ہے جوزف نے کہا تو پھر اس میں اس قدر حیرت کی کیا بات ہے یہ جنگل ہے اور یہاں بھیل قوم کی آبادیاں ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیل عورت یہاں قریب سے گزر رہی ہو تم یہ چیک کرو کہ یہ عورت کہیں شیطان کی آلہ کار تو نہیں امران نے کہا تو جوزف سر ہی لاتا ہوا ایک طرف کو دوڑنے لگا رک جاؤ امران نے چیخ کر کہا تو چیتے کی طرح دوڑتا ہوا جوزف یک لخت اس طرح رک گیا جیسے کار فل بریک لگنے پر چند فٹ تک گھسٹنے کے بعد رک جاتی ہے واپس آؤ امران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا تو جوزف تیزی سے واپس مڑا بیٹ جاؤ وہ عورت ہے اور تم پورے لباس پہ نہیں ہو اور یہ بات فطری حیاء کے خلاف ہے کہ تم اس حالت میں کسی عورت کے سامنے جاؤ امران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا مگر بوس میلے تو انڈر ویر پہنا ہوا ہے جوزف نے حیرت میرے لہجے میں کہا تو اب تمہیں میرے حکم کے بعد اگر مگر یاد آنے لگ گئے ہیں دو سو ڈنڈ نکالو شروع ہو جاؤ امران نے گھراتے ہوئے کہا آئی ایم سوری بوس میں حیرت کی شدت کی وجہ سے یہ لفظ کہتیا ہوں جوزف نے انتہائی معذرت بھرے لہجے میں کہا چار سو ڈنڈ امران نے پہلے سے بھی زیادہ سرد لہجے میں کہا تو جوزف نے جلدی سے پہلوانوں کی طرح باقائدہ ڈنڈ لگانے شروع کرتی ہے جوانہ اور ٹائگر خاموش بیٹھے اسے ایسا کرتے دیکھ رہے تھے جوزف ڈنڈ نکالنے کے ساتھ ساتھ گنتی بھی کرتا جا رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے کون ہو تم لوگ اچانک ایک طرف سے کسی عورت کی آواز سنائی دی تو امران اور اس کے ساتھیوں کی گردنیں تیزی سے اس طرف کو مل گئیں جدر سے آواز آئی تھی جبکہ جوزف اسی طرح مسلسل ڈنڈ لگانے میں مصروف تھا امران نے دیکھا کہ قریب ہی ایک درخت کے قریب ایک بڑی عورت کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لاتھی تھی اور وہ انتہائی حیرت بھرے انداز پہ امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی بیٹھ جاؤ یہ عورت خود ہی ادھر آگئی ہے اور اس کے سامنے تمہارا اس حالت میں ڈنڈ نکالنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے بیٹھ جاؤ امران نے کہا تو جوزف خاموشی سے بیٹھ گیا ہمارے لباس خراب ہو گئے تھے بڑھی اممہ اس لئے ہم نے انہیں دھوکر سکھانے کے لئے رکھا ہوا ہے امران نے بیٹھے بیٹھے کافرستانی زبان میں عورت کو جواب دیتے ہوئے کہا تم کون ہو اور ادھر کیسے آگئے ہو اس بڑھی عورت نے وہیں کھڑے کھڑے کہا وہ بھی آگے نہ بڑھی تھی ہم پاکشیائی ہیں اور یہاں ایک کام سے آئے ہوئے ہیں امران نے جواب دیا پاکشیائی اوہ تو وہ تم پاکشیائی ہو جو بھیلوں کے مذہب کے دشمن ہو اور جن کے لئے مہا مہان کئی سالوں کے بعد شودر مان گیا ہے اوہ پھر تو مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے اس عورت نے اندھائی خوف شدہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے بڑھی اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاتھی ٹیکتی ہوئی رخت کی اوٹ میں جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئی ہم اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہر طرف ہمارا چرچہ پھیلات یا کیا ہے اور اب ہمیں اس پورے پہاڑی علاقے میں دشمن سمجھا جائے گا امرا نے ہونچوباتے ہوئے کہا باس یہ عورت شیطان کی پیروکار نہیں تھی اچانک جوزف نے کہا ہاں عام عورت لگتی تھی بہرحال دیکھو لباس اگر تھوڑے بہت گلے بھی ہو تب بھی انہیں پہن لو مجھے اس انداز میں زیادہ دیر تک اس کلی جگہ میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا امرا نے کہا تو اس کے ساتھی اٹھ کر اس طرف کو بڑھ کے جدر ان کے لباس سے اور پھر وہ اپنے اپنے لباس اٹھا کر ادھر ادھر انچی جھاڑیوں اور چٹانوں کی اوٹ میں چلے گئے تو عمران بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ایک طرف موجود اپنا لباس اٹھایا لباس اب بھی خاصا گلہ تھا لیکن عمران نے ایک انچی جھاڑی کی اوٹ میں جا کر گلہ لباس پہن لیا اور پھر واپس آ کر وہ اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد اس کے باقی ساتھی بھی لباس پہنے وہاں پہنچ گئے یہ سامان ان تھلوں میں ڈال لیا جائے جائے ماسٹر جوانہ نے کہا ہاں اور کیا کیا جا سکتا ہے عمران نے کہا اور جوانہ نے اس بات میں سر ہلا دیا جوزف اب تم جا کر اس عورت کو لے آؤ دیکھو خیال رکھنا اس سے کسی قسم کی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا یا اس بوس جوزف نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دوڑتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا عمران نے لباس میں سے اپنا سامان نکال کر الہہدہ رکھا ہوا تھا اس نے باقی سامان تو جیبوں میں ڈال لیا لیکن نقشہ اس نے کھول کر اپنے سامنے گھاس پر پھیلا لیا اور پھر نقشے پر جھک گیا وہ یہاں سے شدرمان تک روانہ ہونے سے پہلے ہی چیک کر لینا چاہتا تھا اور پھر اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اس کے خیال کے مطابق اس وقت وہ اس جگہ موجود تھے وہ نقشے میں اس جگہ کی نشاندی کر دی گئی تھی جہاں شدرمان تھا لیکن یہاں سے شدرمان تک کسی راستے کی نشاندی ہی نہ کی گئی تھی اور چونکہ یہ مکمل پہاڑی لاکھا تھا اس لئے لا میں حالہ یہاں سے کوئی سیجی چڑک یا راستہ تو شدرمان تک نہ جا سکتا تھا وہ کافی غور سے نقشے کو دیکھتا رہا اس کا لباس کافی گلہ تھا اس لئے وہ نقشے کو گلے لباس کی جیب میں ڈال کر ضائع نہ کرنا چاہتا تھا اسی لمحے اسے دور سے جوزف آرتہ دکھائی دیا اور عمران سمیت ٹائگر اور جوانہ اسے دیکھ کر چونک پڑے کیونکہ جوزف کے کاندے پر وہی بڑھی بھیل عورت لدی ہوئی تھی جبکہ لاتھی جوزف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی کیا مطلب کیا یہ زخمی ہو گئی ہے عمران نے حیرت پر لہچے میں کہا اسی لمحے جوزف نے قریب آ کر کاندے پر لدی ہوئی بڑھی عورت کو گھاس پر لٹا دیا کیا ہوا ہے عمران نے حیرت پر لہچے میں کہا میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے باس ورنہ یہ آنے سے انکاری تھی اور باس میں نے انتہائی آہستہ سے اس کی کنپٹی پر چوٹ لگائی تھی تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو جوزف نے بڑے معصوم سے لہچے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرات جا وہ سمت گیا تھا کہ چونکہ اس نے جوزف کا کہہ دیا تھا کہ بڑھی عورت سے کوئی بدتمیزی نہ کی جائے اس لئے جوزف ایسی بات کر رہا تھا اسے ویسے ہی بازو سے پکڑ کر لے آنا تھا بڑھی عورت تھی کیا کر لیتی تم نے اسے بے ہوش کیوں کر دیا عمران نے کہا باؤس کسی کو پکڑ کر گھسیٹنا تو بدتمیزی میں شامل ہوتا ہے اور آپ نے بدتمیزی سے منع کر دیا تھا جوزف نے اسی طرح معصوم لہجے میں کہا اور اب تو تم نے انتہائی تمیز سے کام لیا ہے عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو جوزف نے بے اختیار دانت نکال دیئے ٹائگر اسے ہوش میں لے آو عمران نے ٹائگر سے کہا تو ٹائگر نے آگے بڑھ کر اس عورت کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چلنم ہو بات جب اس عورت کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو ٹائگر نے ہاتھ ہٹا دیئے اسے اٹھا کر پتھر کے ساتھ لگا کر بٹھا دو عمران نے کہا تو ٹائگر نے اسے اٹھایا اور سامنے ایک اونچے پتھر کے ساتھ اس کی پشت لگا کر اسے بٹھا دیا اور پھر اس وقت تک اسے پکڑے رکھا جب تک کہ اس عورت نے کراہتے ہوئے آنکھیں نہ کھول دی اور اس نے اپنے آپ کو سنبھال نہ لیا او یہ یہ تم دشمن تم نے مجھ بڑھی عورت پر ظلم کیا ہے عورت نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی خوف سزا لہجے میں کہا گھبراو مت بڑھی امہ تم ہم سب کے لئے مار کے برابر ہو تم نے چونکہ ہمارے پاس آنے سے انکار کر دیا تھا اس لئے مجبوراً تمہیں بے ہوش کر کے لانا پڑا عمران نے انتہائی نرم لہجے میں کہا مم مگر تم تو پاکیشیائی ہو دشمن ہو اور میں تو میں تو غریب بھیل ہوں اگر مہا مہا کو معلوم ہو گیا کہ میں نے تم سے باتیں کی ہیں تو میرا تو پورا قبیلہ حلاق کرتی ہے جائے گا مجھے جانے تو مڑھی عورت نے پہلے سے زیادہ خوف سزا ہوتے ہوئے کہا وہ بلکل اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے شکاریوں کے نرگے میں آیا ہوا حیرن اپنے نکلنے کے لئے جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم اتمنان سے بیٹھو اور یہ سن لو کہ اگر تم نے ہماری مجزے کے بغیر یہاں سے جانے کی کوشش کی تو تمہارا اب تک جو احترام کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا امران کا لہجہ یک لکھ سرد ہو گیا تھا مم مجھے کچھ مت کہو بڑھی عورت نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تم صرف ہمیں یہاں سے شودر مان جانے والا راستہ بتا دو امران نے کہا تو بڑھی عورت اس طرح تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اس کے جسم میں ہزاروں ویلٹیج کا الیکٹرک کرنٹ لگ گیا ہو اس کا چہرہ بولی طرح مسخصہ ہو گیا تھا مجھے جانے دو میں غریب عورت ہوں مجھے جانے دو میں مقدس شودر مان کے خلاف کوئی لفظ بھی مو سے نہیں نکال سکتی ورنہ میں تو کیا میرا پورا قبیلہ جل کا راک ہو جائے گا اس عورت نے اندھائی کامتے ہوئے لہچے میں کہا صرف تم اشارہ کر دو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور بس عمران نے اس کے بے پناہ خوف کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس عورت نے جلی سے مغرب کی طرف اشارہ کر دیا ٹھیک ہے شکریہ اب تم اتمنان سے جا سکتی ہو عمران نے کہا تو اس عورت نے سامنے پڑی ہوئی اپنی لکڑی اٹھائی اور اس قدر تیزی سے ایک طرف کو بڑھنے لگی جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی عمران خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا کچھ دور جانے کے بعد وہ عورت یک لخت مڑی اور مڑ کر اسی تیزی سے واپس آنے لگی تم کاجلہ کے دشمن ضرور ہو لیکن تم اچھے آتمی ہو اس لئے میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ تم یا تو واپس چلے جاؤ یا اس چشمے سے پورب کی طرف کچھ فاصلے پر ایک گار میں ایک پجاری رہتا ہے اس کا نام گانوش ہے اس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے اس عورت نے جلی جلی کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی کسی پجاری نے ہماری کیا مدد کرنی ہے شیطان کے خلاف مدد تو صرف اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے بہرحال اس سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے آؤ امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نقشہ اٹھا کر اسے جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے چل رہے تھے اور ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ انہیں دور ایک گہرائی سے دھوان سا اٹھتا دکھائی دیا دھوان کی ساخت بتا رہی تھی کہ نیچے گہرائی میں کہیں آگ جلائی گئی ہے جہاں سے یہ دھوان اٹھ رہا ہے میرے خیال میں یہ دھوان اس پجاری کی غار سے ہی نکڑ رہا ہوگا آؤ امران نے کہا اور آگے بڑھنے لگا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں نیچے ایک غار میں سے دھوان باہر نکل کر اوپر کو اٹھ رہا تھا وہ اب کیہرائی میں اترتے چلے گئے پھر نیچے پہنچ کر وہ دوبارہ چڑھائی چڑھ کر کچھ بلندی پر موجود اس غار کی طرف بڑھتے چلے گئے غار کا دھیانہ کافی کشادہ تھا اور دھوان اسی میں سے نکل رہا تھا امران سب سے آگے تھا اس لئے غار کے دھانے پر بھی سب سے پہلے وہی پہنچا تھا غار اندر سے کافی کشادہ تھا ایک طرف آگ جار رہی تھی جس پر ایک مٹی کی ہنڈیا رکھی ہوئی تھی جبکہ ایک ادھیڑ عمر آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کی سائی دھانے کی طرف تھی البتہ اس کی پوری توجہ ہنڈیا پر ہی تھی غار میں گھاس بچی ہوئی تھی اس آدمی کے جسم پر مقامی لباس تھا ابھی امران کھڑا غار کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کے ساتھی بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور وہ سب بھی اب امران کی طرح غار کے اندرونی ماحول کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک اس آدمی نے سر گھمایا اور اس کے ساتھی اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی آج او اندر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کوئی ناپاک چیز نہیں ہے اس آدمی نے مسکراہتے ہوا کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا کیا آپ مسلمان ہیں امران نے حیرت پھر لہجے میں کہا الحمدللہ آج او اندر اس آدمی نے کہا تو امران کو یوں محسوس ہوا جیسے انتائی تیز دھوپ میں کوئی سایادہ درخت اسے مل گیا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آجاؤ اور بیٹھو مجھے معلوم ہے کہ تمہیں شدید بھوک لگ رہی ہوگی اس کے میں نے پہلے ہی تمہارے لئے کھانے کا بندوبست کر رکھا ہے اس آدمی نے سلام کا جواب دے کر مسکراتے ہوئے کہا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس طرح آپ سے یہاں ملاقات ہو سکتی ہے اور بڑھی بھیل عورت نے تو کہا تھا کہ کوئی پجاری غار میں رہتا ہے امران نے اندر پہنچ کر گھاز پر بیٹھتے ہوئے کہا ان مقامی لوگوں کے لئے جو بھی دنیا سے ہٹ کر کام کرتا ہے اسے پجاری ہی سمجھا جاتا ہے تم نے اچھا کیا کہ تم نے اپنے جسم اور لباس سے گندگی دھوڑ ڈالی ورنہ اب تک ناکاسہ نام کی شیطانی طاقتیں نہ جانے تمہارے خلاف کیا کچھ کر چکی ہوتی اس آدمی نے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا ناکاسہ طاقتیں کیا مطلب امران نے حیران ہو کر پوچھا تمہارے اس افریقی ساتھی نے انتہی حیرت انگیز سور پر کارچلا کی ایک بڑی طاقت کالو مہان کو ہلا کر دیا اس مہامہان کو تو تصور تک نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور جب اسے اس کی اطلاع ملی تو وہ حیرت سے پاگل ہو گیا پھر اس مذہب کے بڑے شیطان نے جسے مطروق آپ کہا جاتا ہے اور جس کا مجسمہ اس امارہ چودرمان میں موجود ہے نے خود مہامہان کو کہا کہ وہ تمہارے خلاف ناکاسہ کی طاقتیں استعمال کرے لیکن دو باتوں کی وجہ سے یہ شیطانی طاقتیں تم پر ہاتھ نہ ڈال سکیں ایک تو تمہاری پاکیزگی تھی گو وہ پہلے کی طرح تم پر ناپاک جانوروں کی کھانے بھینک کر تمہیں ناپاک کر سکتی تھی اور پھر تم بلکل اسی طرح ان کے قابو میں آجاتے جس طرح پہلے تم کالو مہان اور اس کے ساتھیوں کے قابو میں آگئے لیکن تم نے اس پوری عورت کی عزت و احترام کر کے اور ایمانی حیاء کا مظاہرہ کر کے اپنے گرد ایک ایسا ہزار قائم کر لیا تھا جسے یہ ناکاسہ طاقتیں توڑ ہی نہیں سکتی تھی اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ بہرحال خاتون تھی اور ہم اس وقت مکمل بواس بینا تھے اس لئے امران نے کہنا شروع کیا مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تفصیل معلوم ہے اور تمہاری یہ ایمانی حیاء ہی تو ان شیطانی طاقتوں کے سامنے رکاوٹ بن گئی اس آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہنڈی کو چلحے سے اتار کر نیچے رکھ دیا ظاہر ہے ہنڈی کافی دیر سے آگ پر چڑھی ہوئی تھی اس لئے لازمان بہت کرم ہوگی لیکن اس کے چہرے پر ذرہ برابر تکلیف کے تاثرات نہ ابرے تھے امران نے ہاتھ آگے بڑھا کر ہنڈی کو چھوا اور پھر ایک دھٹکے سے ہاتھ واپس کھینک لیا کیونکہ ہنڈی آگ کی طرح تپ رہی تھی جبکہ وہ آدمی اس دوران اٹھ کر غار کے ایک کونے میں پڑا ہوا بڑا سا مٹی کا تباک اٹھا رہا تھا اس نے تباک لا کر ہنڈی کے پاس رکھا اور پھر ہنڈی کا ڈھکن اتار کر اس نے ایک طرف رکھا اور ایک بار پھر اسی طرح ہنڈی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس نے ہنڈی میں موجود سالن کو تباک میں اُلٹ دیا یہ گوشت کا سالن تھا اور گوشت کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ ہیرن کا گوشت ہے آپ نے اپنا تعرف نہیں کریا امران نے کہا میرا نام عبداللہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا ایک آجز اور حکیر بن رہا ہوں میرا کیا تعرف ہوگا تعرف تو آپ جیسے تعرف تو آپ جیسے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ آپ پہ حسنظن ہے جناب ورنہ ہم کیا اور ہماری حسیت کیا ایسے آپ کی یہاں موجود کی پر ہمیں ابھی تک حیرت ہے امران نے کہا آپ لوگ واقعی بڑے ہیں اس لیے کہ آپ نیکی کے لیے عملی جدو جہت کرتے ہیں لیجئے بسم اللہ کیجئے یہ رن کا گوشت ہے اور اسے حلال کر کے پکایا گیا ہے اس لیے آپ بغیر کسی جھجک کے اسے کھا سکتے ہیں عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہ ابھی بہت گرم ہوگا تھنڈا ہو لینے دیجئے آپ کے ہاتھوں کو تو شاید گرمی نہیں لگتی امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو عبداللہ بے اختیار ہنس پڑا میں اس کا آدھی ہو کیا ہوں کیونکہ اگر میں اس کے تھنڈے ہونے کے انتظار میں بیٹھ چاہوں تو کافی دیر لگ جاتی ہے اور اتنی دیر مجھے عبادت سے دور رہنا پڑتا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے عبداللہ نے کہا اور پھر تو ہماری وجہ سے آپ کو کافی تکلیف پہنچ رہی ہوگی عمران نے چونکر کہا نہیں آپ کی دعوت اور آپ سے باتیں کرنا یہ تو عبادت میں ہی شامل ہے کیونکہ آپ جس مقصد کے لئے کام کر رہے ہیں وہ انتہائی عالی و عرفہ ہے عبداللہ نے جواب دیا میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ٹائگر جوزف اور جوانہ ہیں عمران نے کہا جی ہاں مجھے معلوم ہے ویسے جوزف نے جس طرح اس کالو مہان کا خاتمہ کیا ہے اس پر مجھے بہت مسررت ہوئی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کالو مہان نے آپ کو بلی طرح گھیل لیا تھا عبداللہ نے کہا تو جوزف کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا آپ نے ناکاسہ طاقتوں کا ذکر کیا ہے کیا آپ ان کی کوئی تفصیل بتا سکیں گے عمران نے کہا شیطانی طاقتوں کی کیا تفصیل بتائی جائے بہرحال یہ انتہائی طاقتور ہوتی ہیں اور یہ بھی غلازت اور گندگی کی پیداوار ہیں آپ نے اس پر خوشبو کا استعمال نہیں کیا حالانکہ اس کی یہاں آپ کو بہت ضرورت تھی عبداللہ نے کہا ہاں خوشبو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم پر اچانک حملہ ہوا اور ہم بے بلس کر دیا کہ بہرحال ہم خیال رکھیں گے لیکن آپ ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم اپنے مشن کو مکمل کرسکیں عمران نے کہا علی عمران صاحب جس مشن پر آپ آئے ہیں یہ واقعی انتہائی کٹھن ہے میرا یہ ہرگز مقصر نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ پیجھے ہٹ جائیں لیکن اس کے بارے میں تفصیل بتانا میرا فرض ہے اس غار میں کوئی شیطانی طاقت داخل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہماری یہ باتیں شیطانی طاقتیں سن سکتی ہیں اس لئے ہم یہاں کھل کر باتیں کر سکتے ہیں کاجلہ انتہائی قدیم مذہب ہے اب تک اس شیطانی مذہب کا دائرہ بےہن محنود رہا تھا اور صرف بھیلوں میں ہی اس کو پذیرائی حاصل تھی اور یہ لوگ بینونی دنیا پر اصل انداز نہ ہوتے تھے اور اس مذہب کے سب سے بڑے پجاری کو مہا مہان کہا جاتا ہے جب ایک مہا مہان مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے سابقہ مہا مہان آج سے بیس سال پہلے مر گیا تو اس کی جگہ موجودہ مہا مہان نے لے لی اس مہا مہان کا اصل نام مطمان ہے یہ شخص وطری طور پر انتہائی چالاک ایار اور لالچی ہے اس نے اس شیطانی نظام کا دائرہ کار بڑھانے کی کوشش کی اور اسے بھیلوں سے نکال کر عام لوگوں میں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کی جا سکے وہ اس کا مقصد اس دولت سے بھیل قوم کی غربت دور کرنا تھا لیکن یہ دولت اس نے اس انداز میں کٹھی کرنا شروع کر دی جسے عام لوگوں کو بے پناہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ گیا پھر اس نے یہ غضب کیا کہ اس نے کافرستان میں موجود مسلمانوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا اس کام میں شیطان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور نتیجہ یہ کہ کافرستان کے بے شمار مسلمان ان بہانک شیطانی طاقتوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے اس طرح یہ لوگ اپنی حدود سے بڑھ کے اور جب یہ حدود سے بڑھ کے تو پھر قدرت کی طرف سے ان کے خلاف فیصلے ہونے شروع ہو گئے ان فیصلوں میں سے ایک فیصلے پر عمل کرنے کی ذمہ داری آپ کو سمپی گئی ہے شودرمان ان کی مرکزی عمارت ہے اور اس میں قادلہ کے بڑے شیطان کا مجسمہ ہے اگر اسے تباہ کر دیا جائے تو پھر ان کی شیطانی طاقتیں کافی حد تک نہ صرف ختم ہو جائیں گی بلکہ ایک لحاظ سے کم از کم ایک صدی تک یہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ دوبارہ مقابلہ کر سکیں عبداللہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اصل بار پوچھنے والی تو یہ ہے کہ اس عمارت تو کسی بم یا میزائل سے نہیں اڑایا جا سکتا عمران نے کہا تو عبداللہ بے اختیار ہنس پڑا بظاہر تو کسی بھی عمارت کو اس اندارد میں تباہ کیا جا سکتا ہے لیکن جو لوگ دوسرے نظاموں کے بارے میں جانتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس عمارت کے گرد ایسے شیطانی ہزار موجود ہیں کہ اس پر کسی قسم کا کوئی دنیاوی اسلحہ اثر نہیں کر سکتا ورنہ شاید آپ کو یہ ذمہ داری نہ دی جاتی عبداللہ نے کہا پھر اس کی تباہی کا کیا طریقہ ہوگا عمران نے کہا اس عمارت کے اندر شیطان کا مجسمہ ہے آپ نے اصل میں اس مجسمے کو توڑنا ہے دوسرے لفظوں میں آپ نے بدھ شکنی کرنی ہے جیسے ہی مجسمہ ٹوٹے گا یہ عمارت عام عمارت بن جائے گی اور پھر اسے جس اندراد میں بھی چاہیں تباہ کیا جا سکتا ہے اب یہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے پہلے اسے کھالیں پھر اتمنان سے باتیں ہوں گی عبداللہ نے بات کرتے کرتے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھی اس نے بسم اللہ پڑھ کر ایک بوٹی اٹھائی اور اسے کھانا شروع کر دیا عمران بے اختیار مسکراتیا وہ سمجھ کیا تھا کہ عبداللہ نے ایسا اس لئے کیا ہے تاکہ اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کے ذہنوں میں کوئی شک موجود ہو تو وہ دور ہو جائے اور پھر عمران نے بھی بڑی سی بوٹی اٹھائی اور پھر بسم اللہ پڑھ کر اس نے کھانا شروع کر دیا اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی گوشت واقعی بے ہر لذیذ تھا اور انہیں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے خوب سیر ہو کر اسے کھایا آپ نے کس طرح یہ ہرن شکار کیا تھا عمران نے پوچھا یہاں رہنے والوں کے لئے یہ معمولی بات ہے عبداللہ نے جواب کیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا ایک طرف پڑے ہوئے مٹکے سے مٹی کے پیالے میں باری باری سب نے پانی پیا آپ نے واقعی مہربانی کی ہے میں آپ کا مشکور ہوں عمران نے کہا ایسی کوئی بات نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے آپ کی خدمت کرنے کی عزت پخشی ہے بہرحال اب آپ جب تک چاہیں یہاں آرام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بہرحال اپنے مشل پر جانا ہے عبداللہ نے کہا عبداللہ صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں ہمیں کیا حفاظی تدابیر اختیار کرنی چاہیے عمران نے کہا دیکھیں علی عمران صاحب شیطان اور اس کی ضروریات نے اپنی پوری طاقت آپ کے خلاف استعمال کرنی ہے اور شیطانی طاقتیں ہر ہر بر استعمال کرتی رہتی ہیں وہ کسی بھی روپ میں آپ سے ٹکرا سکتی ہیں اور کسی بھی اندارت میں آپ کو بے بس کر سکتی ہیں لیکن بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی حالت میں کسی قسم کا شیطانی دلاسہ یا مایوسی کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیں ناکاسہ طاقتوں کو اگر آپ نے فنا کر دیا تو پھر آپ کے مقابلے پر شدرمان کی سب سے بڑی طاقتیں مطرومہ طاقتیں آئیں گی اور جب تک آپ ان مطرومہ طاقتوں کو ختم نہیں کریں گے آپ شدرمان تک نہیں پہن سکتے عبداللہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ یہ ناکاسہ اور مطرومہ طاقتیں کیا ہیں اور کس انداز میں کام کرتی ہیں تاکہ ہم ان سے اپنا تحفظ کر سکیں عمران نے الجے ہوئے لہجے میں کہا کاجلہ مذہب تمام طرح ناپاک جانوروں کی ہڈیوں اور ان کی شڑی بوسی خالوں کے خمیر سے اٹھایا گیا ہے اور اس کی تمام طاقتیں بھی اس گندگی اور ناپاکی سے پیدا ہوئی ہیں کالو مہان اور اس کے ساتھی ناپاک جانوروں کی خالوں سے بننے والی طاقتیں تھیں جبکہ ناکاسہ ناپاک جانوروں کی ہڈیوں سے بننے والی طاقتیں ہوتی ہیں یہ کسی بھی روپ میں آ سکتی ہیں جانوروں کے روپ میں بھی اور انسانوں کے روپ میں بھی لیکن ان کی ایک واضح پہچان ہوتی ہے کہ جس روپ میں بھی آئیں ان کے حرکت کرنے سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں جیسے ہڈیوں کو ہڈیوں پر مارا جا رہا ہو یہ آوازیں بے حد ہلکی ہوتی ہیں لیکن اگر توجہ کی جائے تو یہ آوازیں سنی جا سکتی ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے آپ کا اسلحہ کام نہیں دے گا بلکہ ان کے خاتمے کے لیے آپ کو مقدس کلام کی صورتوں کا ورد کرنا ہوگا لیکن ایک بات بتا دوں کہ چونکہ یہ ناپاک جانوروں سے بنی ہوئی طاقتیں ہیں اس لئے اگر آپ نے انہیں چھو لیا تو پھر آپ بھی ناپاک ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی زبار میں وہ تحصیل نہیں رہے گی جو پاکیزگی کی صورت میں ہوتی ہے اس لئے آپ کو ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہوگا عبداللہ نے کہا اور مطرمہ طاقتیں عمران نے کہا وہ بدبودار جھاڑیوں کی راک سے بنی ہوئی طاقتیں ہیں وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے کام کرتی ہیں انتائی خطرناک ہوتی ہیں یہ کسی ظاہری روپ میں نہیں آسکتی صرف دوئے کی صورت میں سابنے آتی ہیں اور پھر جس طرح کالے بازلوں میں بجلی چمکتی ہے اسی طرح دوئے میں سے اچانک بجلی کی لکیر کی صورت میں انسان پر حملہ کر دیتی ہیں اور جس انسان سے یہ ٹکراتی ہیں اس کا خون ایک لمحے میں خوشک ہو جاتا ہے اور وہ انسان پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتا ہے عبداللہ نے کہا لیکن اس طرح تو یہ جسے چاہیں ختم کر دیں اس طرح تو نظام قدرت میں بھی فرق پڑھ سکتا ہے عمران نے کہا ہاں لیکن ان کے طرح کا دائرہ بے حد محدود ہوتا ہے شودرمان کے چاروں طرف صرف ایک سو گز کے فاصلے تک یہ کام کر سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ان سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے عمران نے ہنچ باتے ہوئے کہا خوشبو جس کے پاس تیز خوشبو ہو اس پر حملہ نہیں کر سکتی عبداللہ نے جواب کیا ٹھیک ہے لیکن ان کے خاتمے کے لئے کیا کرنا چاہیے عمران نے کہا راک پر پانی ڈال دو تو راک بہ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اس طرح اگر ان پر پانی ڈال جائے تو یہ فناہ ہو جاتی ہیں عام پانی سادہ پانی عبداللہ نے کہا مزید کوئی بات جو آپ ہمیں بتانا چاہیں عمران نے کہا صرف ایک بات کہ ہر لمحہ بے حد محتاط تہنے کی ضرورت ہے اور شودرمان میں کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں ہے کوئی رکھنا بھی نہیں ہے البتہ اگر تم ذہانت استعمال کرو گے تو اس کے اندر داخل ہو سکو گے اور تم نے وہاں داخل ہو کر اس شیطان کے مجسمے کا خاتمہ کرنا ہے جس طرح بھی ممکن ہو سکے البتہ یہ بتا دوں کہ اس شودرمان میں شیطان اپنے مجسمے کو بچانے کے لئے تمہارے خلاف ہر حربہ اختیار کر سکتا ہے پوری طاقت استعمال کر سکتا ہے لیکن تم خوفزدہ نہ ہونا شیطان چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے بہرحال وہ مقدس کلام اور پاکیزگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا عبداللہ نے کہا کالو مہا نے ہمارے ساتھ ایک نیا کھیل کھیلا تھا کہ اچانک ہم پر ناپاک جانوروں کی کھالیں بھینکنی تھی جن کی وجہ سے ہم ناپاک ہو گئے تھے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گھنہ جنگل ہے اور یہاں کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے عمران نے کہا اس کے لئے تمہیں اپنے اور اپنے ساتھ شکے گرد آیت القرصی کا حصار قائم کرنا ہوگا پھر یہ شیطانی حربے تمہارے قریب نہ آ سکیں گے عبداللہ نے کہا تو عمران نے اتمنان مرے انداز میں سر ہلاتیا اب آخری سوال اور وہ یہ کہ آپ یہاں اس علاقے میں اس غار میں کس مقصد کے لئے موجود ہیں عمران نے کہا تو عبداللہ بے اختیار ہنس پڑا عمران صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور ہم لوگوں کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے یہاں میری موجود کی بھی ایک ڈیوٹی ہی ہے لیکن اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتائی جا سکتی اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہماری ملاقات بھی نہ ہو عبداللہ نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا ٹھیک ہے جناب آپ کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات سے بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا ہے اب ہمیں اجازت دیں اور ہمارے حق میں دعا بھی کریں عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے عبداللہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا عمران کے ساتھی بھی اٹھ کرے ہوئے اور پھر وہ سب غار کے دھیانے سے باہر آ گئے عبداللہ انہیں دھیانے تک چھوڑنے آیا اور پھر واپس اندر چلا گیا عمران اب اوپر چڑھنے لگا اس کے ساتھی اس کے اقب میں اوپر جا رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک مستع علاقے میں پہنچ گئے ارے مجھے ان سے اس شدرمان کا راستہ معلوم کرنا تو یاد ہی نہیں رہا تم یہاں ٹھہرو میں عبداللہ صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں عمران نے کہا اور پھر تیزی سے واپس مڑ کر دوبارہ نیچے اتنے لگا اب اس غار کے دھیانے سے دعاں باہر نہ آ رہا تھا شاید آگ بجا دی گئی تھی عمران انچی نیچی چٹانے بھلانگٹا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر جب وہ غار کے دہانے پر پہنچا تو بے اختیار اچھل پڑا اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملنی شروع کرتی اس کے چہرے پر شدید ارین حیرت کے تاثرات ابرائے تھے آگے بڑھ کر اس نے پھر غار کو دیکھا اور اس کے ساتھی اس کے ہونٹ بیچ کے کیونکہ غار خالی تھا نہ وہاں وہ عبداللہ تھا نہ آگ نہ گھاس اور نہ کوئی اور چیز وہ ایک عام سا غار تھا اور ہر چیز سے خالی تھا یا اللہ یہ کیا اثرار ہے کہیں میں غلطی سے کسی اور غار میں تو نہیں آ گیا عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا لیکن دور دور تک اور کوئی غار نہ تھا اور اسی لمحے عمران کے ذہن میں عبداللہ کی بات کو جھوٹھی کہ شاید دوبارہ ہماری ملاقات نہ ہو اور عمران نے ایک طویل سانس لیا اب ظاہر ہے وہ کیا کر سکتا تھا وہ مڑا اور دوبارہ اوپر کی طرف بڑھتا چلا کیا پھر جب وہ اوپر پہنچا تو دوسرے لمحے بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس کا کوئی ساتھی بھی وہاں موجود نہ تھا یہ کیا ہوا یہ کیا ہو رہا ہے عمران نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے نام لے کر آوازیں دینا شروع کرتی لیکن کسی ساتھی کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ آیا تو عمران کے ہونٹ ایک بار پھر بھیج کے اس کے دماغ میں دھماکے سے ہونے شروع ہو گئے تھے اوہ عبداللہ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے گڑھ آیت القرصی کا حسار قائم کرنا چاہیے تھا اور خوشبور بھی لکانی چاہیے تھی ضرور ان شیطانی طاقتوں نے وار کر دیا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے دل ہی دل میں آیت القرصی پڑھنا شروع کرتی اس نے ایت القرصی پڑھ کر اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکا اور پھر دونوں ہاتھوں کو سر سے لے کر اپنے پینوں تک گھما دیا اپنی پشت پر بھی اس نے اپنی ہتھیلیاں بھیری ابھی وہ یہ سب کچھ کرنے میں مصروف ہی تھا کہ اچانک سامنے کے درخت سے کوئی دھم سے نیچے کدھا اور عمران بے اختیار چونک پڑھا یہ ایک بھیل مر تھا خاصہ تنومن اور جسیم آتمی تھا وہ بڑی عجیب سی نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا ایسے جیسے اچانک کوئی معفوق الفطرت چیز نظر آگئی ہو تم اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہے تھے اچانک اس بھیل نے مقامی زبان میں کہا ہاں لیکن تم کون ہو اور میرے ساتھی کہاں ہیں عمران نے سرد لہجے میں پوچھا میں بھیل ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو کالا دھوان کھا گیا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس بھیل نے کہا کالا دھوان کیا مطلب عمران نے چونکر پوچھا جب تم اوپر آئے تمہیں یہاں موجود تھا میں تمہیں دیکھ کر خوفصدا ہو گیا اور اس گھرے درخت پر چڑھ کر چھپ گیا پھر تم واپس سلے گئے تو اچانک تمہارے ساتھیوں کے گلد کالا دھوان نمودار ہوا اور تمہارے ساتھی دھوے میں چھپ گئے پھر دھوان غائب ہو گیا تو تمہارے ساتھی بھی دھوے میں غائب ہو گئے اسی لحظے میں تم آ گئے اور پھر تم نے آوازیں دینا شروع کر دی اس بھیل نے کہا یہ دھوان کیسا تھا کیا تم بتا سکتے ہو عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے اجنبی لیکن ہمارے قبیلے کے پجاری وہ بوشوں کو ضرور معلوم ہوگا اگر تم چاہو تو میرے ساتھ قبیلے میں چلو اور چاہو تو میں جا کر پجاری کو یہاں بلال آتا ہوں لیکن تمہیں مجھے انام دینا ہوگا بھیل نے کہا کیا انام عمران نے چونکر پوچھا محذب دنیا کی کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے قبیلے میں میری عزت بڑھ جائے بھیل نے کہا کیا پہلے بھی تمہیں انام ملتے رہے ہیں عمران نے پوچھا ہاں محذب دنیا کے لوگ یہاں اکثر آتے رہتے ہیں اور جب ان کی مدد کی جائے تو وہ انام دیتے ہیں اور جسے انام ملتا ہے اس کی عزت قبیلے میں بڑھ جاتی ہے اور جس کی عزت بڑھ جائے اسے قبیلے کی نوجوان عورتیں پسند کرنے لگتی ہیں اس طرح اس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے اور جس کی اولاد زیادہ ہو وہ سرداد بن جاتا ہے بھیل نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں انام دھوں گا تم جا کر پجاری کو بلالاؤ لیکن ایک شرط ہے کہ دوڑتے ہوئے جاؤ عمران نے کہا کیونکہ اس کے ذہن میں اچانک خیال آ گیا تھا کہ کہیں یہ بھیل بھی کوئی شیطانی ناکاسہ طاقت نہ ہو اور عبداللہ نے کہا تھا کہ ناکاسہ طاقتیں ہڈیوں کی بنی ہوتی ہیں اور پھر ان کے حرکت کرنے پر ہڈیوں کی مخصوص آواز سنائی دیتی ہے اچھا تم یہاں ٹھہرو میں پجاری کو بلال آتا ہوں اس بھیل نے کہا اور مر کر دوڑتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا عمران نے کافی توجہ کی لیکن اسے ہڈیوں کے ہڈیوں سے ٹکرانے کی آوازیں سنائی نہ دی تھی بہرحال وہ ایک چٹان پر بیٹھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہی بھیل ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ دوڑتا ہوا واپس آ گیا اس ادھیڑ عمر آدمی کے ہاتھ میں ٹیڑی سی لکڑی تھی میں موبوشو پجاری ہوں باتو نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو کالا دھوان کھا گیا ہے اور تم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اس ادھیڑ عمر آدمی نے وہاں پہنچ کر رکھتے ہوئے تیز تیز لہجے میں کہا ہاں عمر آدم نے کہا وہ اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا تمہیں مجھے انام دینا ہوگا میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا موبوشو نے کہا دے دوں گا انام تم پہلے بتاؤ عمر آدم نے کہا تمہارے ساتھیوں کو کاجلہ کے پجاریوں نے اپنے پاس بلوالیا ہے موبوشو نے کہا کہاں ہیں میرے ساتھی عمر آدم نے پوچھا تمہارے ساتھی یہاں سے پچھم کی طرف کالے چشمے کے پاس ایک غار میں بن ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہوں لیکن پہلے مجھے کوئی انام دو کجاری نے کہا مجھے بھی انام دو میں نے تمہاری بدت کی ہے بیل نے فوراں ہی اپنی بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اس کی جیبوں میں دو مشین پسٹل اور ان کے میکزین تھے اس نے دونوں مشین پسٹل نکالے ان کے میکزین نکال کر واپس اپنی جیبوں میں ڈالے کیونکہ وہ انہیں میکزین سمیت مشین پسٹل نہیں دینا چاہتا تھا پھر اس نے ایک ایک مشین پسٹل ان دونوں کی طرف اچھال دیا ان دونوں نے مشین پسٹل اٹھائے اور انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے اس کا میں نے کیا کرنا ہے جناب مجھے تو کوئی زیور انام میں دیں جو تاج کی طرح سر پر باندھ کر پھروں اور سارے قبیلے میں میری عزت بڑھ جائے اس بھیل نے مو بناتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل دوبارہ امران کی طرف اچھال دیا امران نے مشین پسٹل جھپٹا اور مسکراتے ہوئے اسے جیب میں ڈال لیا اور تم کیا لیتے ہو امران نے پجاری سے کہا جو ابھی تک ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے میں مصروف تھا یہ میرے بھی کام کا نہیں ہے مجھے تم اپنا جوتا دے دو اس پجاری نے بھی مشین پسٹل کو واپس امران کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تو امران نے مسکراتے ہوئے دوسرا مشین پسٹل بھی جھپٹ لیا کیونکہ وہ خود بھی مشین پسٹل انہیں دینا نہ چاہتا تھا لیکن اسے مجبوراً ایسا کرنا پڑا تھا لیکن میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تم مانگ رہے ہو امران نے دوسرا مشین پسٹل جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب تم بھی اپنے ساتھیوں کے پاس پہن جاؤ گے اب ہم اپنا تعریف کراتے ہیں ہم ناکاسا قوتیں ہیں اس پجاری نے یکلخ کہہ کھا لگاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے گڑ سیاہ رنگ کا دھوان سا پھیل گیا اور پھر جب دھوان غائب ہوا تو وہاں نہ وہ بھیل تھا اور نہ وہ پجاری ابھی امران یہ سب کچھ حیرت بھرے انداز میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ کے اندر خوفناک دھماکہ ہوا ہو اور پھر جس طرح آتش فشاں پھٹتا ہے اس طرح اس کے ذہن میں آخری احساس یہی ابرا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ کر ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر پیزا میں بکھرتا چلا جا رہا ہے اور اس آخری احساس کے ساتھ ہی اس کے تمام احساسات یکلخ ختم ہو گئے شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہامہان کے چہرے پر بے پناہ مسرگت تھی اور وہ شیطان کے مجسمے کے ساب نے دوزانوں بیٹھا ہوا تھا اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے کالے گار میں قید ہونے کی اطلاع مل چکے تھی عظیم مطرقام اب تم اجازت دو تو میں ان پاکشہی دشمنوں کو یہاں مگوا کر ان کو تم پر بھین چڑھا دوں مہامہان نے کہا تو مطرقام مجسمے کی آنکھیں تیز سرکھ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے سر سے بھاری سی آواز آنے لگی جیسے وہاں کوئی مائک لگا ہوا ہو ان کو یہاں شودر مان میں داخل نہ ہونے دینا بھاری آواز میں کہا گیا تو پھر مجھے کالے گار میں جانے کی اجازت دی جائے عظیم مطرقام تاکہ میں انہیں عبرتناک سزا دے سکوں مہامہان نے ہار چوٹتے ہوئے کہا تم انہیں کیا سزا دینا چاہتے ہو مہامہان اسی بھاری آواز نے پوچھا میں انہیں ساتاری کی سزا دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کی روحیں بھی میری غلام بن کر رہ جائیں مہامہان نے کہا نہیں تم انہیں حاکانی سزا دو مہامہان یہ وہ سزا ہے جو عظیم مطرقام کے بڑے دشمنوں کو دی جاتی ہے جاؤ اور میرے حکم پر عمل کرو اسی بھاری آواز میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف وہ آواز آنا بند ہو گئی بلکہ اس کی آنکھیں بھی معمول پر آ گئیں حکم کی تعمیل ہوگی عظیم مطرقام مہامہان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجسمے کے سامنے سجدہ کیا اور پھر اٹھ کر وہ تیزی سے بائیں طرف موجود ایک دروازے کی طرف پڑھ گیا اس دروازے سے گزر کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا یہاں ایک لکڑی کا چھوٹا سا تخت پڑا ہوا تھا جس پر سیاہ رنگ کے ریچ کی کھال بیچی ہوئی تھی مہامہان اس تخت پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے دو بار تعلی بجائی تو ایک سائیں کی آواز کے ساتھ ہی چھت سے کوئی چیز اڑتی ہوئی فرش پر آ گری اور دوسرے لب میں وہ چھوٹی سی چیز تیزی سے بڑی ہونا شروع ہو گئی وہ ایک سیاہ رنگ کی مکڑی تھی جس کا حجم مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا اس کی تیز سرخ آنکھیں بھی ساتھ ساتھ پھیلتی چلی جا رہی تھی جب اس کا حجم خاصہ بڑا ہو گیا تو اس کے موں سے ایک عجیب سی آواز نکلی ایسی آواز جیسے کوئی انتہائی گہرے کونے کی تہمے سے بول رہا ہو آواز چیختی ہوئی اور باریک سی تھی وہ اپنی بے شمار اور مکروح ٹانگوں پر اکڑے ہوئے انداز میں کھڑی تھی نرکاری مجھے عظیمت رکان میں حکم دیا ہے کہ میں کالے غار میں جا کر کاجلہ کے دشمنوں کو حاگانی کی سزا دوں تم حاگانی کا انتظام کرو مہا مہا نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا حاگانی سزا کے لئے انتظام تو ہو جائے گا آقا لیکن حاگانی سزا دینے کے لئے تمہیں اپنے دشمنوں کو اس کالے غار سے باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ حاگانی سزا مقدس کالے غار میں نہیں دی جا سکتی اس مکڑی نے جس کا نام نرکاری لیا گیا تھا اس مکڑی نے جواب کیا لیکن مقدس کالے غار سے باہر نکالنے میں کہیں یہ دشمن ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائیں مہا مہا نے پریشان ہو کر کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن تم انہیں کابو میں رکھنے کے لئے انہیں کمبو سے باندھ لینا اور ان کے پیر زمین سے نہ لگنے دینا پھر وہ مکمل طور پر بے بس ہو جائیں گے نرکاری نے کہا ٹھیک ہے تم اس کا انتظام کرو اور پھر مجھے اطلاع دو مہا مہا نے کہا مکم کی تعمیل ہوگی آقا اس مکڑی نے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے سکرتی چلی گئی اور پھر سائن کی آواز کے ساتھ ہی وہ چھت کی طرف اڑتی ہوئی نظر آئی اور پھر نظروں سے غائب ہو گئی مہا مہا کے چہرے پر اب گہرے اتمنان کے تاثرات نمائی ہو گئے تھے وہ دیوار کے ساتھ پشتہ لگا کر اور ٹانگیں پھیلا کر بڑے اتمنان سے بیٹھ گیا پھر اچانک اسے کوئی خیال آیا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا اور پھر اس نے موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ کر تخت پر اپنے سامنے زور سے ہاتھ مارا تو کمرے کا فرش پھٹا اور اس میں سے سیاہ رنگ کی ایک نوجوان عورت باہر آ گئی اس عورت کا چہرہ انتہائی بدصورت تھا اس کے خوشک بال اس کے کاندوں سے نیچے تک لٹک رہے تھے آنکھیں سرخت تھیں اور اس کے سوکھے سڑے جسم پر بھی کسی جانور کی سیاہ رنگ کی خال موجود تھی ہی 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 کاجلا کی کجلانی حاضر ہے آقا اس چڑے لما عورت نے بڑے مکروح انداز میں ہنستے ہوئے کہا کجلانی تمہیں تو معلوم ہوگا کہ ناکاسہ طاقتوں نے پاکیشائی دشمنوں پر قابو پا لیا ہے اور انہیں کالے گار میں پہنچا دیا کیا ہے اور اب عظیم مطرقام نے انہیں حاکانی کی سزا دینے کا حکم دیا ہے جس کی تیاری کے لیے میں نے نرکاری کو حکم دے دیا ہے مہا مہا نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں آقا کجلانی کو سب معلوم ہے اس نوجوان عورت نے جواب دیا میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کالو مہا کی موت کے بعد کالے گار تک پہنچنے کے دوران ان پاکیشائیوں پر کیا گزری اور ناکاسہ طاقتوں نے انہیں کیسے قابو کیا کیونکہ بتایا تو یہی گیا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اور ان کے پیچھے روشنی کی طاقتیں موجود ہیں اور یہ پاکیشگی کے حصار میں ہیں مہا مہا نے کہا کیا آقا کو پوری تفصیل بتانی پڑے گی کجلانی نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا ہاں مہا مہا نے کہا چونکہ وقت گزر چکا ہے مہا مہا اس لئے میں مختصر طور پر بتا سکتی ہوں کالو مہا پاکیشی امران کے افریقی ساتھی جوزف کے ہاتھوں مارا گیا ہے جوزف انتہائی خطرناک افریقی رازوں سے واقف ہے اور افریقہ کے وچھ ڈاکٹروں کا وہ پسندیدہ آدمی تھا اب افریقہ کے بڑے بڑے وچھ ڈاکٹروں کی روحیں اس سے رابطہ رکھتی ہیں اور کالو مہا جن شکتیوں کا مالک تھا ان کا تعلق بھی افریقہ کے ایک قدیم جادو واو واو سے تھا اس لئے جوزف اس کے بارے میں جان گیا تھا اور اس نے اسے ہلاک کر دیا چونکہ امران اور اس کے ساتھی سب ناپاک کر دیا گئے تھے اس لئے انہوں نے سب سے پہلے چشمے پر غسل کیا اور اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے لباس بھی دھو ڈالے اس طرح وہ پاکیشگی کے حسار میں پہنچ گئے اور اس حسار میں کوئی شیطانی طاقت ان پر کوئی شیطانی حربہ استعمال نہیں کر سکتی تھی چنانچہ وہ ان سے دور رہی پھر یہ لوگ ایک غار میں گئے جہاں روشن قانون کا نمائندہ ان کی راہ نمائی کے لئے موجود تھا وہاں ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں ان کا علم کسی کو بھی نہ تھا وہ ہر حال ناکاسہ طاقتیں اس غار سے باہر ان کی منتظر رہی پھر یہ سب اس غار سے باہر آ گئے اور پھر اوپر چوٹی پر پہنچے تو امران واپس اس غار کی طرف چلا گیا کیونکہ ناکاسہ طاقتوں کو سب سے زیادہ خطرہ اس امران سے تھا اس لیے جیسے ہی امران اپنے ساتھیوں سے الہدہ ہوا انہوں نے اس کے ساتھیوں پر کل کالی کا حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن کل کالی کا حربہ صرف اس صورت میں استعمال ہو سکتا ہے کہ جب ان لوگوں کے جسموں سے کوئی ناپاک چیز ہو جائے ناکاسہ طاقتوں کے سردار ناکاس نے اس کا ایک حل سوچ لیا اور سیاہ مکھی کٹولی کو حکم دیا کہ وہ ناپاک جانور کے بال ان کے جسموں کے ساتھ رکھا دے کٹولی نے فوراً یہ کام کر ڈالا اور انہیں اس کا علم تک نہ ہو سکا وہ کٹولی کو عام جنگلی مکھی ہی سمجھتے رہے پھر جیسے ہی کٹولی نے کام ختم کیا سردار نے ان پر کل کالی کا حربہ استعمال کیا اور ان سب کو سیاہ دھوے میں قید کر کے کال غال میں پہنچا دیا اسی لمحے یہ عمران بھی وہاں پہنچ گیا کٹولی والا حربہ اس عمران پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس شخص میں اپنے ساتھوں سے کہیں زیادہ روشنی موجود ہے چنانچہ سردار نے ایک اور حربہ سوچا اور خود ایک بھیل مرد کے روپ میں درخت سے نیچے کودھا اور اس نے عمران کو یقین دلا دیا کہ وہ عام بھیل آتنی ہے وہ عمران نے اس کے جسم سے نکلنے والی ہڈیوں کی آوازیں سننے کی کوشش کی لیکن شاید اسے یہ معلوم نہ تھا کہ سردار کے جسم سے ایسی آوازیں نہیں نکلتی چنانچہ اس عمران کو اس پر یقین آ گیا پھر سردار نے اپنے نائب رامو کو ایک بھیل پجاری کے روپ میں وہاں پہنچایا اور پھر انہوں نے اس عمران سے انعام لینے کی بات کر دی اور پھر اس عمران نے ان کی توقع کے این مطابق جیب سے اسلحہ نکال کر انہیں دیا سردار اور اس کے نائب نے اس اسلحہ پر اپنے ہاتھوں میں موجود کارٹومہ مل دیا اور پھر اسلحہ اسے واپس کر دیا عمران نے اس اسلحہ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر اپنے جیبوں میں ڈال دیا اس طرح کارٹومہ اس کے ہاتھوں پر لگ گیا اور وہ ناپاک ہو گیا اور ناکال سردار کو اس پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا چنانچہ ناکال سردار نے اس پر ٹاگورون کا حربہ استعمال کیا اور اس طرح عمران اس کے قابو میں آ گیا اور اسے بھی سردار نے کالے غار میں پہنچا دیا اس چڑیل عورت کجلانی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا اب یہ بتاؤ کہ عظیم مطرو کام کا حکم ہے کہ ان کو ہاغانی سزا دی جائے جبکہ نرکاری نے مجھے بتایا ہے کہ ہاغانی سزا مقدس غار میں نہیں دی جا سکتی اس لئے انہیں کسی جگہ لے جانا پڑے گا اس نے مجھے بتایا ہے کہ اگر ان کے جسموں کو کھمبوں سے اس طرح بانتیا جائے کہ ان کے پیر زمین پر نہ لگیں تو یہ کابو میں رہیں گے کیا واقعی ایسا ہی ہوگا کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے مہا مہا نے کہا تو کجلانی مقروع انداز میں ہنس پڑی مہا مہا ہو کر ایک آدمی سے ڈرتے ہو کجلانی نے ہنستے ہوئے کہا تو مہا مہا کا چہرہ یقلخت خود سے سے بگڑ گیا کجلانی تم جانتی ہو کہ میں مہا مہا ہوں مہا مہا تمہاری یہ جرد کہ تم مجھ پر تنز کرو میں چاہوں تو تمہیں ایک اشارے سے فنا کر دوں مہا مہا نے انتہی غسیلے لہجے میں کہا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مہا مہا یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے آقا ہو لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں عظیم مطرقام کی خاص خدمت گزار ہوں کجلانی نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن عظیم مطرقام نے تمہیں ہرگز یہ اختیار نہیں دیا کہ تم مہا مہا پر تنز کرو مہا مہا نے اسی طرح غسیلے لہجے میں کہا آقا تم نے بات ہی ایسی کر دی تھی بہرحال میں معافی چاہتی ہوں کجلانی نے کہا ہاں یہ بات تم نے ٹھیک کی ہے اب میرے سوال کا جواب دو مہا مہا نے کہا آقا نرکاری نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے لیکن یہ عمران اور اس کے ساتھی بہت طاقتور ہیں اور پھر یہ اپنی عقل کا استعمال بھی کرتے ہیں اس لئے تمہیں محتاط رہنا ہوگا کجلانی نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں مہا مہان محتاط نہیں رہوں گا مہا مہان کو ایک بار پھر غصہ آ گیا تھا جس قدر ہو سکے محتاط رہنا مہا مہان بس اب اس صورت میں صرف یہی کچھ میں بتا سکتی ہوں اب میں جا رہی ہوں کجلانی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ یقلخت فرش میں غائب ہو گئی ہم مجھے کہہ رہی ہے مجھے مہا مہان کو عظیم مطلقام کے مہا مہان کو ہم مہا مہا نے غصیلہ انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اس نے اپنی ٹانگیں آگے کی طرف فیلا دی اور کچھ دیوار سے لگا کر وہ بیٹھ گیا شاید وہ اس کے آرام کرنے کا خاص انداز تھا پھر کچھ تیر ہی گزری تھی کہ ایک بار پھر سائن کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے فرش پر ایک چھوٹی سی مکڑی نظر آنے لگی جس کا حجم تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور مہا مہان اسے دیکھ کر چونکر سیدھا ہو گیا نرکاری حاضر ہے آقا اس مکڑی کے مو سے آواز نکلی ایسی آواز جیسے کوئی گہرے کوئے سے بول رہا ہو کیا کر آئی ہو نرکاری مہا مہا نے پوچھا آقا ہاگانی کے تمام انظامات مکمل کر دیے گئے ہیں وہاں کھمبے بھی لگا دیے گئے ہیں اور ان دشمنوں کو کالے گار سے نکال کر ان کھمبوں کے ساتھ کچورن کی رسی سے بھی بان دیا گیا ہے نرکاری نے جواب دیا ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو مہا مہا نے کہا تو مکڑی تیزی سے حجم میں چھوٹی ہونی شروع ہو گئی اور پھر سائن کی آواز سے وہ چھت کی طرف گئی اور غائب ہو گئی تو مہا مہا تخت سے نیچے اترا اور دوبارہ اس کمرے میں آ گیا جہاں مطرقام کا مجسمہ تھا اس نے موہی موہ میں کچھ پڑھا تو اس کے گھن سیاہ رنگ کا دھوان سا جا گیا اس نے آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں بند کرتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں کسی برف کے گالے کی طرح اٹھا چلا جا رہا ہے پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم دوبارہ اصل حالت میں آ گیا ہے تو اس نے آنکھیں کھول دی آنکھیں کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ ایک اور کمرے میں موجود ہے اور کمرے میں ایک چھوٹا سا مجسمہ موجود تھا اس نے مجسمہ کے سامنے جا کر ہاتھ چھوڑے اور پھر مڑ کر وہ کمرے کے ایک کونے میں جا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا ساتھی ہڈیوں کا ایک چھوٹا سا دھیر پڑا ہوا تھا اس نے اس دھیر میں سے ایک ہڈی اٹھائی اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس نے موہ ہی موہ میں ایک خاص منتر پڑھنا شروع کر دیا جیسے ہی اس نے منتر پڑھنا شروع کیا اس کے ہاتھ میں موجود ہڈی نے گرم ہونا شروع کر دیا چالنا مہو بات ہڈی اس قدر گرم ہو گئی کہ اس میں سے سیاہ رنگ کا دھوا نکل لیں لگا لیکن مہا مہان کے ہاتھوں کو ہڈی کے گرم ہونے کا احساس ہو رہا تھا لیکن اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی وہ مسلسل منتر پڑھتا رہا اور ہڈی میں سے نکلنے والا سیاہ دھوا پورے کمرے میں پھیلتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی ہڈی سکڑنے لگ گئی جیسے جیسے دھوا کمرے میں بھڑتا جا رہا تھا ویسے ویسے ہڈی چھوٹی ہوتی جا رہی تھی اور پھر جیسے ہی اس نے منتر ختم کیا ہڈی اس کے ہاتھوں سے غائب ہو گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لئے اور آنکھیں بند کر لی چلنا مہو بات اس کے کانوں میں ایک کری چیخ سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہت پھیل گئی وہ اب اس کمرے کی بجائے ایک کھلے پہاڑی علاقے میں ایک لکڑی کے بنے ہوئے تخت پر بیٹھا ہوا تھا چاروں طرف انتہائی گھنہ جنگل پھیلا ہوا تھا جبکہ اس جنگل کے درمیان کافی علاقہ درختوں سے خالی تھا سامنے چار بڑے بڑے کھمبے زمین میں گڑے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان کھمبوں سے چار افراد سیاہ رنگ کی رسی سے بندے ہوئے تھے چاروں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھی اور ان کے پیر بھی زمین سے کافی انچے تھے ان کھمبوں کے سامنے زمین میں ایک خاصا بڑا اور گہرا گڑا تھا جس میں بڑے بڑے کوئلے بھرے ہوئے تھے جو اس طرح دہک رہے تھے جیسے انہیں باقاعدہ دہکایا گیا ہو اس تخت اور کھمبوں کی دونے اطراف میں آٹھ آرمی اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے چار ایک طرف اور چار دوسری طرف موجود تھے ان سب کے چہرے عجیب لمبوترے سے تھے ان کے جسموں پر سیاہ رنگ کی کھالیں تھی لیکن وہ اس قدر دبلے پتلے تھے جیسے ہڈیوں کے بنے ہوئے ہوں ان کی آنکھوں میں تیز چمک تھی جبکہ تخت کی ایک طرف لمبوترے چہرے اور لمبے کت کا آتمی بڑے موتبانہ انداز میں کھڑا تھا اس کے جسم پر بھی سیاہ رنگ کی کھال تھی مہامان کی جے اچانک ساتھ کڑے ہوئے ایک آدمی نے عجیب سی چیختی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر تخت کے سامنے آ کر مہامان کی طرف مو کر کے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا سر تخت کی لکڑی سے لکھات گیا مہامان نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور پھر پیچھے ہٹایا تو وہ ایک بار پھر مہامان کی جے کا نعرہ لگا کر اٹھا اور دوبارہ تخت کی سائٹ میں اسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں وہ پہلے موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی بائیں طرف والی کتار میں سے ایک آدمی اٹھا اور وہ تخت کے سامنے آ کر دوزانو ہو کر بیٹھا اور اس نے بھی اپنا سر تخت کی لکڑی سے لکھات گیا مہامان نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھا تو وہ ایک بار پھر نعرہ مارتا ہوا اٹھا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا پھر دوسرا پھر تیسرا حتیٰ کہ دونوں سمت موجود آٹھوں آدمیوں نے یہی کاروائی دوہرائی سردار محقاسہ ان میں سے عمران کون ہے مہامان نے سامنے کھمبے کے ساتھ بندے ہوئے چاروں افراد کو دیکھتے ہوئے کہا اور تخت کی سائٹ پر کھڑا آدمی بجلی کسی تریزی سے دورتا ہوا آگ کے علاوہ کی طرف بڑھا اور پھر وہ اس طرح اس کے اوپر سے گزرتا چلا گیا جیسے وہ دہکتی ہوئی آگ کی بجائے عام زمین ہو اور پھر وہ اسے پھلان کر درمیان میں موجود ایک کھمبے کے پاس جا کر رکا اور اس نے اس کھمبے سے بندے ہوئے آدمی کے جسم کو ہاتھ لکایا اور پھر اسی طرح واپس دوڑتا ہوا اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ کون ہے جس نے کالو محق کو ہلاک کیا ہے مہامان نے پوچھا تو سردار نکاسہ سب سے آخر میں موجود کھمبے کے قریب جا کر رکا اس کھمبے سے ایک دیوہیکل افریقی بندہ ہوا تھا اس نے اسے ہاتھ لکایا اور پھر اسی طرح دوڑتا ہوا واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا عظیم مطرقام کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو ہاگانی کی سزا دی جائے اس لئے نرکاری نے ہاگانی سزا کا انتظام کیا ہے لیکن یہ چاروں بہت خطرناک ہیں اس لئے ان کے پیر کھمبوں سے باندھیے گئے ہیں اور کچودن کی رسی استعمال کی گئی ہے تاکہ یہ اسے کھول نہ سکے لیکن اس کے باوجود سردار نکاسہ سمیت سب نکاسہ طاقتوں کو پوری طرح ہوشیار رہنا ہوگا کیا تم ہوشیار ہو مہا مہا نے کہا مہا مہا ان کی جے ہم پوری طرح ہوشیار ہیں سردار نکاسہ سمیت سب نے مل کر نارا لکایا سردار نکاسہ ان چاروں پر کالی راک ڈال دو تاکہ یہ ہوش میں آ سکیں اور انہیں معلوم ہو سکے کہ عظیم مطرو کام کے دشمنوں کا کیا حشر کیا جاتا ہے مہا مہا نے کہا تو سردار نکاسہ پہلے کی طرح تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور پھر آگ کے علاؤ کے قریب رکھ کر جھکا اور پھر مٹھی میں راک بھر کر وہ اسی طرح دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا کیا اور پھر اس نے تھوڑی تھوڑی راک ان چاروں کے چہروں پر پھینک دی اور ایک بار پھر دوڑتا ہوا اپنی جگہ پر آگ کھڑا ہوا مہا مہا کے جہرے پر ماتحانہ تاثرات اُبرائے تھے اور اس کی نظریں ان چاروں پر جمع ہوئی تھی امران کی آنکھیں کھولی تو پہلے چار لمحوں تک تو اس کا ذہن بن سا رہا لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن کھلتا چلا گیا اور اس کے ساتھی سابقہ حالات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر اجا کر ہونے لگے اسے یاد آ گیا کہ اس بھیل اور اس کے ساتھی پجاری نے اسے انعام میں لیے ہوئے مشین پسٹل واپس کیے اور پھر اچانک اس پجاری نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اب تم بھی اپنے ساتھیوں کے پاس پہن جاؤ گے اور ہم ناکاسہ طاقتے ہیں اور اس کے ساتھی اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا اور پھر اسے ہوشنا رہا تھا یہ سب کچھ یاد آتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرائے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک کھمبے سے بندے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے پیر بھی زمین سے کافی بلندی پر تھے اور انہیں خصوصی طور پر کھمبے سے باندھا گیا تھا اس کے باقی ساتھی بھی اس کی طرح کھمبے سے بندے ہوئے تھے اور چاروں کھمبے کے سامنے ایک بڑے اور گہرے گڑے میں کوئلے دہک رہے تھے اور اس آکھے علاؤں میں سے تیز شولے اوپر کو اٹھ رہے تھے سامنے کچھ فاصلے پر لکڑی کا بنا ہوا ایک تخت رکھا ہوا تھا جس پر ایک لمبے قد اور خاصے بھاری جسم کا آت میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سر کے بال اس کے کاندوں سے نیچے تک لٹک رہے تھے لیکن بال اس قدر الجے ہوئے تھے کہ جیسے ان میں کبھی کنگی ہی نہ کی گئی ہو اس کے اوپری جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا جبکہ نچلے جسم پر اس نے سیاہ رنگ کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا اس کا چہرہ بڑا تھا اور چہرے پر خباست جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نظر آ رہی تھی آنکھیں چھوٹی تھیں لیکن ان میں تیز سرکی اور بے پنا چمک تھی اس کا رنگ کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ تھا وہ تخت پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر فاتحانہ تاثرہ تمائیا تھے اس تخت کے بائیں طرف ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا آدمی کھڑا تھا وہ اس قدر دبلہ پتلہ تھا جیسے اس کے جسم پر سیرے سے گوشتی نہ ہو اور ہڈیوں پر خال منڈی ہوئی ہو اس نے اپنے جسم پر کسی سیاہ رنگ کے جانور کی خال پہنی ہوئی تھی اس کا چہرہ لمبوترہ سا تھا جیسے اونٹ کی تھوٹنی ہو اس کا رنگ بھی کہہ رہا سیاہ تھا اور آنکھیں تیز سرخ رنگ کی تھی جن میں انتہائی تیز چمک تھی اس طرح اس تخت سے آگ کے علاؤ تک دونوں سمتوں میں چار چار آدمی اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے یہ آٹھوں آدمی اسی طرح کے تھے جس طرح کا آدمی تخت کے ساتھ کھڑا تھا او او یہ کالی جھیل کا کالا مہندک اندھیرے کے دیوتا کا خاص پجاری یہ کہاں سے آ گیا ہے اچانک جوزف کی آواز سنائی دی وہ بڑھ بڑھا رہا تھا اچانک اس تخت پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بڑے فاتحانہ انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے کہا تم کون ہو امران نے کہا میرا نام مہا مہان ہے مہا مہان میں کاجلہ کا سب سے بڑا مہا مہان ہوں اور اب تمہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ تمہاری روحیں بھی صدیوں تک چیختی چلاتی رہیں گی تم نے کیا سمجھ گیا تھا کہ تم کاجلہ کو شکل ستے دو کے کاجلہ جو عظیم مطرو کام کا جاتو ہے اس آدمی نے اسی طرح فاتحانہ لہچے میں کہا تم مہا مہان کیسے ہو سکتے ہو مہا مہان تو شدر مان میں ہے امران نے کہا میں واقعی شدر مان میں تھا تمہارے اس افریقی ساتھی نے کالو مہان کو ہلاک کر دیا تم مجھے ان ناکاسہ طاقتوں کو تمہاری سرکوبی کے لئے بلانا پڑا اور تم نے دیکھا کہ ناکاسہ طاقتوں نے تمہیں کس طرح بے بلس کر دیا ہے اور اب عظیم مطرو کام کے حکم پر میں تمہیں یہاں آگانی سزا دینے کے لئے آیا ہوں دنیا کی سب سے عبرتناک سزا اس مہا مہان نے کہا کہاں ہیں ناکاسہ طاقتیں وہ بھیل اور پجاری کیا ناکاسہ طاقتیں تھی امران نے ہون بھیجتے ہوئے کہا ہاں وہ اس روپ میں تھی ناکاسہ سردار میرے تخت کے ساتھ کڑا ہے اور یہ بھیل بن کر تم سے ملا تھا اور یہ آٹھوں ناکاسہ طاقتیں ہیں ان میں سے بائیں طرف جو پہلا آتمی ہے یہ پجاری بن کر تم سے ملا تھا اور تم جو اپنے آپ کو بڑا اکلمن سمجھتے ہو تم نے دیکھا کہ کس طرح تم ناکاسہ طاقتوں کے قابو میں آگئے ہاں 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 مہا مہا نے کہا کس طرح آئے ہیں ذرا تفصیل تو بتاؤ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے ہم تو پاکیزگی کے حسار میں تھے پھر تمہارا شیطانی داؤ ہم پر کیسے چل گیا امران نے کہا وہ واقعی اس بات پر بہت حیران ہو رہا تھا کہ جب انہوں نے غسل بھی کیا اور لباس بھی دھولیے تھے پھر ان شیطانی طاقتوں نے کیسے غلبہ پا لیا تھا اس کے ذہن میں اس غار میں ملنے والے عبداللہ کا خیال آ رہا تھا کہ کہیں وہ بھی شیطانی طاقت تو نہ تھی اور اس نے جو گوشت انہیں کھلایا تھا اس پر کوئی حرام چیز شامل نہ کر دی ہو ہاں اب چونکہ تمہیں حاگانی سزار ملنی ہے اس لئے اس سے پہلے میں تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں تم اور تمہارے ساتھی پاکیزگی کے حسار میں تھے لیکن تمہارے ساتھیوں کے اندر روشنی کی طاقت اتنی زیادہ نہ تھی جتنی تم میں تھی اس لئے جب تم اس روشنی کی طاقت والے غار سے نکل کر اوپر پہاڑی پر آئے اور پھر واپس چلے گئے تو ناکاسہ سردار نے کٹولی مکی کو حکم دیا کہ وہ ایک مخصوص جانور کے بال تمہارے ساتھیوں کے جسموں سے لگا دے اس جانور کے بال جس سے تم ناپا کہتے ہو تمہارے ساتھی کٹولی مکی کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے اور پھر ان میں روشنی کی طاقت بھی کم تھی اس لئے جیسے ہی اس جانور کے بال تمہارے ساتھیوں کے جسموں سے ٹکرائے ناکاسہ طاقتوں کو ان پر قابو پانے کا موقع مل گیا اور پھر انہیں مقدس کالے غار میں پہنچا دیا گیا پھر تم آگئے لیکن تمہارے اندر اس قدر طاقت تھی کہ ایک آدھ بال سے تم پر قابو نہ پایا جا سکتا تھا اور تم ہوشیار بھی تھے اس لئے سردار ناکاسہ نے تمہیں قابو میں کرنے کے لئے دوسری چال چلی اور وہ بھیل بن کر تمہارے سامنے آ گیا پھر وہ اپن دوسری طاقت کو پھجاری بنا کر تمہارے سامنے لے آیا تم انہیں پہچان نہ سکے حالانکہ تمہیں معلوم تھا کہ ان کی پہچان ہڈیوں کے ٹکرانے کی مخصوص آواز ہے اور تم نے یہ آواز سننے کی کوشش بھی کی لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ سردار کی ہڈیوں کی آواز سب سے کم ہوتی ہے بہرحال انہوں نے تمہیں بے وقوع پنایا اور تم سے انعام کے بہن نے اسلحہ لے لیا اور پھر اپنے ہاتھوں میں موجود ایک خاص ناپاکی کو ان ہتھیانوں پر لگا کر یہ ہتھیار تمہیں واپس کر دیے اور تم نے ان ہتھیانوں کو ہاتھ بھی لگایا اور پھر اپنے لباس میں بھی رکھ لئے اس طرح تمہارا پاکیزگی کا حساب بھی ختم ہو گیا اور تمہاری روشنی کی طاقت بھی کمزور ہو گئی تو سردار ناکاسہ نے تمہیں بھی قابو کر کے مقدس کالے غار میں پہنچا جیا میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں شودرمان میں مگوا کر عظیم مطرقام کے سامنے بھیر چڑھا دوں لیکن عظیم مطرقام نے تمہیں شودرمان میں لانے سے منع کر دیا پر حکم دیا کہ تمہیں حکانی سزا دی چائے چنانچہ اس کا یہاں انسان کیا کیا اور تمہیں مقدس کالے غار سے نکال کر یہاں کمبوں سے باندھیا کیا اور کیونکہ تمہارے پیر زمین سے انچے ہیں اس لئے اب تم مکمل طور پر بے بس ہو چکے ہو اور یہ بھی سن لو کہ حکانی سزا کیا ہوتی ہے علاوہ میں مجھو دہکتے ہوئے کوئلے ناکاسہ طاقتیں نکال نکال کر تمہارے جسموں پر ڈالتے رہیں گے اور تم اس طرح جلتے رہو گے کہ نہ تم مر سکو گے اور نہ بج سکو گے یہ ایسی عبرتناک سزا ہے کہ تمہاری روحیں بھی سنیوں تک چیختی چلاتی رہیں گی مہامہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ کالی جھیل کی شاناری جھاڑیوں میں رہنے والے کالے مینڈک اپنی بڑھ بڑھ بند کرو تم اندھیرے کے دیوتا کے مینڈک ہو لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم بس صرف مینڈک ہی ہو صرف کچھلنے والے مینڈک جبکہ میں جوزف ہوں پرنس جوزف افریقہ کا پرنس جوزف جس کے سر پر وچ ڈاکٹروں کے وچ ڈاکٹر نے ہاتھ رکھا تھا اچانک جوزف نے چیخت کر کہا میں تمہاری زبان سمجھ رہا ہوں تم نے کالو مہان کو ہلاک کیا تھا لیکن یہ سن لو کہ میں کالو مہان نہیں ہوں بلکہ مہا مہان ہوں ابھی تمہاری چیختیں اس پورے جنگل میں گونج اٹھیں گی مہا مہان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا ادھر عمران کے ذہن میں جیسے پمکے سے لگ گئے تھے اس نے مقدس کلام دہرانے کی کوشش کی تھی اور گو مقدس کلام اس کے ذہن کے پردے پر تو اُبھر رہا تھا لیکن وہ اسے زبان سے ادا کرنے سے کاسر تھا گو اس مہا مہان کے بتانے پر اسے یہ تو اتبینان ہو گیا تھا کہ عبداللہ غلط نہیں تھا اس لئے اس کے ذہن میں عبداللہ کی یہ بات بار بار اُبھر رہی تھی کہ تمہیں ان سے بچنے کے لئے اکل سے کام لینا پڑے گا سنا مہا مہان کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیں فوراں ہلا کرنے کی بجائے رات تک انتظار کر لو اچانک عمران نے ایک خیال کے تحت کہا ہاں 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 اب تم بے بس ہو گئے ہو اب کی محلت طلب کر رہے ہو کیا تمہارا خیال ہے کہ محلت ملنے سے تم بچ جاؤ گے ہرگز نہیں اب تم کسی صورت بھی بچ نہیں سکتے مہا مہا نے بڑے فاتحانہ انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے کہا تم غلط سمجھ رہے ہو مہا مہا میں اپنے لئے نہیں تمہارے لئے محلت کی بات کر رہا ہوں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیا مطلب مہا مہا نے چونکر پوچھا اس غار میں روشنی کا ایک نمائندہ موجود تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ ناکاسہ داکٹیں ہمارے ساتھ ایسا کھیل کھیلیں گی لیکن اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر مہا مہا نے فوری طور پر ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تو اس کی ناکاسہ طاقتیں ہمارے ساتھ ہی فنا ہو جائیں گی لیکن اگر مہا مہا نے ہمیں رات پڑھنے پر ہلاک کیا تو پھر ناکاسہ طاقتوں کو کچھ نہیں ہوگا اب ہم تو بقول تمہارے بے بس ہیں اور ہم کسی طرح بھی ان رسیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے پھر تم کیوں جلدی کر کے اپنی ناکاسہ طاقتوں کو فنا کرانا چاہتے ہو امران نے مو بناتے ہوئے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو ناکاسہ طاقتوں کو کچھ نہیں ہو سکتا مہا مہا نے غسیلے لہچے میں کہا تو ٹھیک ہے پھر کر لو تجربہ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا امران نے مو بناتے ہوئے کہا سردار ناکاسہ تم کیا کہتے ہو مہا مہا نے ساتھ کڑے ہوئے آدمی سے کہا مہا مہا رات کو واقعی ہماری طاقتیں بہت بڑھ جاتی ہیں اور یہ دشمن بہرحال بے بس ہیں باقی آپ آقا ہیں سردار ناکاسہ نے کہا تو امران بے اختیار مسکراتیا اس کی چال کامیاب ہو چکی تھی ناکاسہ طاقتیں اپنے فنا ہونے کا سن کر خوف صدا ہو گئی تھی امران نے یہ بات بھی اسی خیال کے تحت کی تھی کہ شیطانی طاقتیں ہمیشہ موت اور فنا ہونے سے خوف صدا رہتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی حلت نہیں ہے پھر میں رات کو ہی آؤں گا میں مقدس کالے گار میں جا رہا ہوں لیکن تم نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے مہا مہا نے کہا اور تخت سے نیچے اتر آیا ہم ہوشیار ہیں مہا مہا سردار ناکاسہ نے کہا اور مہا مہا تیز تیز قدم اٹھاتا پیچھے کی طرف گیا اور چلے مہو بعد ہی درختوں میں غائب ہو گیا تو امران نے ایک طویل سانس لیا کیونکہ اسے بہرحال اتنی محلت مل گئی تھی کہ وہ اپنے ناخنوں میں موجود بلیڈوں کی مدد سے باریک رسی کو کاٹ سکے اور یہی وہ چاہتا تھا جوزف اور جوانہ تم تو طاقت سے ان رسیوں کو توڑ دو امران نے جوزف اور جوانہ کو مخاطب ہو کر کہا باؤس یہ شیطانی رسی ہے یہ طاقت سے نہیں توڑی جا سکتی جوزف نے جواب دیا ماسٹر میں نے بھی بے حد کوشش کر لی ہے لیکن نجانے یہ کیسی رسی ہے یوں لگتا ہے جیسے فولات سے بھی زیادہ مضبوط ہو جوانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بلیڈوں سے کوشش کرتا ہوں امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکے دیے اور بلیڈ باہر نکال کر اس نے رسی پر بلیڈ آزمانا شروع کر دیے لیکن جلد ہی اسے محسوس ہو گیا کہ یہ بلیڈ اس خاص قسم کی رسی پر کام ہی نہیں کر رہے یہ بلیڈ بھی اس رسی پر کام نہیں کر رہے یہ کیسی رسی ہے امران نے کہا یہ شیطانی رسی ہے بوس نہ ہی یہ توڑی جا سکتی ہے نہ کٹی جا سکتی ہے اور نہ ہی کھلی جا سکتی ہے یہ ہشانی جھیل کے کنارے پیدا ہونے والی کالی جھاڑی سے بنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں شیطان اپنی طاقت بھڑ دیتا ہے جوزف نے جواب کیا لیکن کیا تمہارے کسی وچھ ڈاکٹر نے اس کا توڑ تمہیں نہیں بتایا امران نے کہا بتایا تو تھا بوس لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہا جوزف نے جواب کیا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری یاد داشت پر بھی ان شیطانی طاقتوں نے اثر ڈاکیا ہے ورنہ تمہاری یاد داشت تو بہترین تھی امران نے کہا بوس بوس میں نے رسی کھول لی ہے اچانک ٹائگر نے کہا تو امران چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا جوزف اور جوانہ بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے کھول لی ہے کیا واقعی کیسے امران نے حیرت بھرے لہچے میں کہا بوس میں نے اپنی انگلیوں سے کان تو نہ مل سکی البتہ اس کے ایک بل میں میری انگلی داخل ہو گئی شاید وہ ڈھیلی تھی اور پھر جیسے ہی انگلی اس میں داخل ہوئی اس جگہ سے رسی کھل گئی ٹائگر نے جواب دیا اس کے لہجے میں ایسی حیرت تھی جیسے اسے خود بھی اس طرح رسی کھل جانے پر حیرت ہو رہی ہو اوہ مجھے یاد آ گیا وچ ڈاکٹر شامالی نے مجھے بتایا تھا کہ شیطانی رسی کے بل کو اگر ڈھیلا کر کے اس میں کوئی چیز ڈال دی جائے تو اس بل سے رسی کھل جاتی ہے اچانک جوزف نے تیز لہجے میں کہا ٹائگر تم کہہ رہے ہو کہ رسی کھل گئی ہے لیکن تمہارے جسم کے ساتھ بندی ہوئی رسی تو ویسے ہی ٹائٹ ہے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا رسی تو اس جگہ سے دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے بوس لیکن میں خود بھی حیران ہوں کہ رسی ویسے ہی ٹائٹ ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کے ہر بل کو کھول نہ ہوگا ورنہ پوری نہ کھولے گی البتہ اس کی طاقت ضرور کم ہو جاتی ہے جوزف نے جواب دیا تم اور جوانہ دونوں کوشش کرو امران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے خود بھی کوشش شروع کر دی لیکن رسی اس ٹائپ کی تھی کہ اس کے بل انتہائی سختی سے جڑے ہوئے تھے میں جانے ٹائگر کی رسی کا بل کیسے ڈھیلا رہ گیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب مایوس ہو گئے کوئی بھی رسی کے بال نہ کھول سکا تھا اور ٹائگر بھی صرف ایک بال کو ہی کھول سکا تھا اس کے باوجود باقی رسی اسی طرح اس کے جسم کے ساتھ سختی سے بندی ہوئی تھی بوس بوس ایک کم اور ہو سکتا ہے اچانک ٹائگر نے کہا کونسا کام امران نے پوچھا میرا خیال ہے کہ میں پیروں کی مدد سے اوپر کھسکتا ہوں جب اس کھمبے سے اوپر میرا جسم جائے گا تو لا محلہ یہ رسی ڈھیلی ہو جائے گی ٹائگر نے کہا اوہ ہاں بوس یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں جوزف نے چونکر کہا ٹھیک ہے کرو کوشش امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود بھی کوشش شروع کرتی چل لمحوں کی کوشش کے بعد اس نے مزید کوشش ترک کرتی کیونکہ اس کا جسم معمولی سی حرکت بھی نہ کر پا رہا تھا جوزف اور جوانہ کی بھی یہی حالت تھی اس کی طرف حرکت کرتے محسوس کر لیا تھا گو یہ حرکت بہت معمولی تھی لیکن بہرحال وہ حرکت کر رہا تھا ٹائگر کی رسی کا ایک بال کھل چکا ہے اس لئے اس کی طاقت کمزور ہو چکی ہے یہ اس رسی سے نجات حاصل کر سکتا ہے جوزف نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو اچانک اس ناکاسہ سردار نے چیختے ہوئے کہا ہمارا ساتھی رات ہونے سے پہلے آگ سے دور ہونا چاہتا ہے کیا تمہیں کوئی اتراز ہے امارا نے کہا سردار ناکاسہ اس آدمی نے مقدس رسی کا ایک بال کھول لیا ہے اچانک ایک آدمی کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی تو سردار ناکاسہ تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا اور امارا نے بے اختیار ہونٹ بھیج لئے لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سردار ناکاسہ اس آگ کے علاو کے اوپر سے اس طرح گزر گیا تھا جیسے وہ آگ کی بجائے عام زمین سے گزر رہا ہو وہ تیزی سے ٹائگر کے کھمبے تک پہنچا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر ایک دھٹکے سے نیچے کر دیا لانت ہو تم پر ٹائگر نے بے اختیار غسیلے لہجے میں کہا اور پھر جیسے ہی اس کے موں سے یہ الفاظ نکلے سردار ناکاسہ نے یک لخت کریش چیخ ماری اور اپنے اکب میں موجود آگ کے علاو میں جا گرا لیکن دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھا ہی تھا لانت ہو تم پر شیطانی طاقتو عمران نے یک لخت چیخ کر کہا تو نہ صرف سردار ناکاسہ بلکہ اس کے باقی ساتھیوں کے حلق سے بھی کریش چیخیں نکلیں اور وہ بجلی کسی تیزی سے دوڑتے ہوئے ان کی نظروں سے غائب ہو گئے ٹائگر تم کوشش کرو ہم سب مل کر ان پر لانت بھیجتے ہیں لانت کا لفظو ان پر ایسے اثر کرتا ہے جیسے انہیں کوڑے مار جا رہے ہوں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انچی آواز میں لانت لانت کا ورد شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی جوزف اور جوانہ نے بھی چیخ چیخ کر یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے اور ٹائگر نے ایک بار پھر اوپر کو کس اکنے کی کوشش شروع کر دی اچانک عمران کے ذہن میں ایک خیال آ گیا لانت ہو اس شیطان کی رسی پر جو میرے جسم پر ہے عمران نے چیخ کر کہا تو یقلخت تڑ تڑ کی آوازیں سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمران اچھل کر نیچے زمین پر جا کھڑا ہوا اور پھر جیسے ہی اس کے پیر زمین سے لگے اس کے جہن میں یقلخت کلمہ طیبہ کے الفاظ نہ صرف آ گئے بلکہ اس نے انہیں زبان سے بھی ادا کر دیا اور پھر عمران نے بے اختیار انچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی تڑ تڑا ہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی عمران کے باقی ساتھی بھی نیچے زمین پر آگ کھڑے ہوئے سامنے جلتی ہوئی آگ یقلخت اس طرح مجھ گئی جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ ہو اور لکڑی کا وہ تختہ جس پر وہ مہا مہان بیٹھا ہوا تھا ایک زوردار کڑاکے کے ساتھ ہی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں انتہی خوفناک زلزلہ آ گیا ہو ہر شیطانی چیز تحس نحس ہوتی چلی جا رہی تھی وہ کھمبے جن کے ساتھ انہیں باندھا گیا تھا وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے زمین پر آگرے تھے اسی لمحے دور سے چیختی ہوئی آوازیں سنائی دیں تو عمران خاموش ہو گیا کیونکہ یہ آوازیں بتا رہی تھی کہ آنے والے ادھر ہی آ رہے ہیں اس نے جھک کر زمین پر پڑی کنکریوں سے مٹھی بڑھ لی اسی لمحے سردار نکاسہ اور اس کے آر ساتھی بجلی کسی تیزی سے دوڑتے ہوئے درختوں کی اور سے نکلے ہی تھے کہ عمران نے ایک بار پھر زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنکریوں پوری قوت سے اپنی طرف دوڑ کر آتی ہوئی ان شیطانی طاقتوں پر مارتیں جیسے ہی چھوٹی چھوٹی کنکریوں ان کے جسموں سے ٹکرائیں اچانک خوفناک اور دل ہلا دینے والے دھماکے ہوئے اور سردار نکاسہ سمیت اس کے سارے ساتھی اس طرح اچھل کر نیچے گرے جیسے کسی نے انہیں اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا ہو یہ دھماکے اس وقت ہوئے تھے جب کنکریوں ان کے جسموں سے ٹکرائیں تھی اور پھر نیچے گرتے ہی ان سب کے جسموں میں ایک لمحے کے ہزاروے حصوں میں آگ کے شولے بلند ہوئے اور اس کے ساتھ ہی وہاں زمین پر وہ سیدھا ہڈیوں کے دھیر نظر آنے لگے دن میں سے انتائی مکروح بو آ رہی تھی اور پھر ان ہڈیوں کو بھی آگ لگ گئی اور چلنم ہو بات جہاں ہڈیا تھی وہاں راکھ باقی رہ گئی تھی یہ سب کچھ اس قدر برکرفتاری سے ہوا تھا کہ عمران بھی یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے شیطان پر لانت بھیجنے سے ناکاسہ طاقتوں کے فنا ہونے کے درمیان صرف پلک جھپکنے جتنا وقفہ ہوا ہو اور عمران نے انچی آواز میں بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات ابرائے تھے باس اس مہا مہاں کو تلاش کرنا چاہیے ٹائگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا وہ یقیناً فرار ہو گیا ہوگا البتہ تم اس وقت یہ لانت کا لفظ استعمال کر دیتے جب وہ یہاں موجود تھا تو اور بات تھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا باس میرے موسیت جھلاہٹ میں یہ الفاظ نکلے تھے میرے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ اس لفظ کا اثر ان شیطانوں پر اس انداز میں ہوگا ٹائگر نے کہا میرے ذہن میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ صرف لفظ لانت ان کے لئے خوفناک ثابت ہوگا بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے ورنہ اس بار ہم برے پھنسے تھے عمران نے کہا ماسٹر آخر ہم کب تک ان حربوں کا شکار ہوتے رہیں گے ہمیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے یہ شیطان ہم پر قابو نہ پاسکے جوانہ نے کہا پاکیزگی کا حصار ہی ایسا حربہ ہے کہ جس کی مدد سے ان شیطانی طاقتوں کو روکا جا سکتا ہے لیکن ان ناکاسہ طاقتوں نے عجیب چالوں سے کام لے کر ہم سب کو ناپاک کر دیا ہے اس لئے واقعی اس سب سے ہٹ کر ہی ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا عمران نے کہا باؤس ان شیطانی طاقتوں کو روکنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو وچھ ڈاکٹر کاسوان استعمال کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ شیطانی طاقتیں روشنی کے قریب نہیں آ سکتی اس لئے وہ جسم پر ایسی جڑی بوٹیوں کا رس مل لیتا تھا جس سے اس کا رنگ بہت سفید ہو جاتا تھا جوزف نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ سیاہ فارم سے سفید فارم ہو جاتا تھا لیکن کیا سفید فارم شیطانی حربوں سے بچے رہتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے باؤس میں نے تو وچھ ڈاکٹر کاسوان کا طریقہ بتایا ہے جوزف نے قدر شرمندہ سے لہچے میں کہا باؤس مجھے یاد ہے کہ آپ پہلے مقدس کلام کی آیات اور حروف فقیرہ لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ لیتے تھے اور ہمیں بھی دیتے تھے اس طرح ہم شیطانی طاقتوں سے بچے رہتے تھے ٹائگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا اوہ واقعی مجھے تو اس کا خیال نہیں آیا اوہ ٹھیک ہے پاکیزگی کے حسار کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کاغو سو لے کر نہیں آئے عمران نے کہا خاصا بڑا نقشہ تو ہے ہمارے پاس اس کی پشت پر لکھا جا سکتا ہے ٹائگر نے کہا ہاں اب یہی صورت ہے ٹھیک ہے آؤ اب ایک بار پھر گسل اور وضو کرنا ہوگا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مسلسل ایسا کرنا پڑے گا تو میں بہت سے لباس ساتھ لے آتا بہرحال آؤ اب پھر ہمیں چشمہ تلاش کرنا ہوگا اور پھر گسل اور وضو کر کے میں مقدس کلام لکھوں گا آؤ دیر مت کرو ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی اور شیطانی چکر شروع ہو جائے عمران نے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیئے شدر مان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مہا مہا انفرش پر بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے اس کے سامنے ایک عورت اور تین مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے ان چاروں کے جسموں پر سیاہ رنگ کے لباس تھے اور یہ عورت تجوان تھی جبکہ مرد ادھیر عمر تھے البتہ ان سب کے چہرے کشک اور ویران سے تھے انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مدد سے مسکرائے تک نہ ہو آخر ان دشمنوں کو کیسے ہلاک کیا جائے مجھے بتاؤ کاجلہ کے کجلانوں مجھے بتاؤ میں بے حد پریشان ہوں خاموش بیٹھے ہوئے مہا مہا نے یا کلک چیختے ہوئے لہجے میں کہا مجھے بولنے کی اجازت ہے مہا مہا ایک مرد نے خوشک اور سپار لہجے میں کہا ہاں تمہیں کیا باقی سب کو بھی بولنے کی اجازت ہے تم چاروں کاجلہ کے بڑے پجاری ہو اور میں نے تمہیں اس لئے شودرمان میں خصوصی طور پر طلب کیا ہے کہ کاجلہ کے ان دشمنوں سے نمڈے کی کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس سے یہ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں مہا مہا نے کہا مہا مہا آپ نے یہ تو ہمیں بتایا ہے کہ کاجلہ کے دشمن پاکشیائی ہیں اور روشنی کے نمائنے ہیں اور انہوں نے کالو مہا کو اس کی شکتیوں سمیت اور ناکاسہ طاقتوں کو بھی فنا کر کیا ہے اور اب وہ شودرمان کو ختم کرنے آ رہے ہیں لیکن آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے ایسا کس طرح کر لیا کیا ان کے پاس بھی ہماری طرح شکتیاں ہیں اس ادھیر امر نے کہا ہاں مجھے خیال نہیں رہا کہ تم اس وقت شودرمان میں ہو اور یہاں جب تک تمہیں بتایا نہ جائے تمہاری شکتیاں از خود کام نہیں کر سکتی میں تمہیں مختصر طور پر بتاتا ہوں کاجلہ کے دشمنوں کا سردار ایک پاکشیائی ہے جس کا نام امران ہے اور جس کی پشت پر کاجلہ کے دشمن روشنی کے نمائندوں کی طاقت ہے لیکن بزاتے خود وہ ایک عام سا آتمی ہے اس کے ساتھی بھی عام سے آتمی ہے جن میں ایک افریقی نزاد ہے اور ایک اکریمی نزاد جبکہ تیسرا پاکشیائی ہے اور اس کا نام ٹائگر ہے جبکہ افریقی نزاد کا نام جوزف اور ایک اکریمی نزاد کا نام جوانہ ہے کاجلہ کے دشمنوں نے ان چاروں کو اس لئے یہاں بیجا ہے کہ یہ شودرمان کو تباہ کر کے کاجلہ کو انتہائی کمزور کر دیں چنانچہ عظیم مطروقعام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کاجلہ کے دشمنوں کا خاتمہ کر دوں اور ساتھ ہی عظیم مطروقعام نے مجھے حکم دیا کہ میں خود شودرمان میں پہنچ جاؤں کاجلہ کے یہ دشمن ناپال کی طرف سے ماروشہ میں آ رہے تھے اس لئے عظیم مطروقعام کے حکم پر میں نے اس سرحد پر کالو مہان کو اس کی شکتیوں سمیت بھیجوا دیا اور ان کے پیچھے ناکاسہ طاقتوں کا حصار قائم کر دیا اور آخر میں مطرومہ طاقتیں تھی جنہیں میں نے شودرمان میں بیٹھ کر دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا تھا کالو مہان نے عمران اور اس کے ساتھیوں پر قابو پا لیا لیکن افریقی نزاد جوزف نے انتہائی حیرت انگیز طور پر کسی افریقی جادوگر کی طرح کالو مہان کو ہلاک کر دیا اس طرح کالو مہان کی شکتیاں بھی فنا ہو گئی پھر میں نے ناکاسہ طاقتوں کو آگے کیا ناکاسہ طاقتوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو قابو میں کر کے مقدس کالے غار میں قید کر دیا میں چاہتا تھا کہ انہیں شودرمان میں منگوا کر عبرتناک سزا دوں لیکن عظیم مطروقعام نے حکم دیا کہ میں انہیں حاگانی سزا دوں چنانچہ میں نے نرکاری کو حکم دیا کہ وہ حاگانی سزا دینے کے لیے انظامات کرے چنانچہ اس کا انظام کیا گیا اور انہیں مقدس رسی سے کھمبوں سے بان دیا گیا اور ان کے پیر زمین سے انچے رکھے گئے تاکہ وہ روشنی کا کوئی کلام مو سے ادا نہ کر سکے میں انہیں حاگانی سزا دینے کے لیے وہاں گیا لیکن اس عمران نے مجھے کہا کہ میں یہ سزا رات پڑھنے سے پہلے نہیں دے سکتا ورنہ ناکاسہ طاقتیں فنا ہو جائیں گی کیونکہ رات کو اندھیرہ ہوتا ہے اور شیطان اندھیرے میں زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اس طرح ناکاسہ طاقتیں مزید طاقتور ہو جائیں گی کیونکہ وہ مکمل طور پر بے بس اور قابو میں تھے اس لئے میں نے یہ بات مان لی اور پھر میں وہاں سے اٹھ کر رات ہونے کے انتظار میں مقدس کالے خان میں پہنچ گیا لیکن پھر اچانک وہاں مجھے اطلاع ملی کہ عمران اور اس کے ساتھی نہ صرف مقدس یا رسی سے آزاد ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے کسی نامعلوم طاقت کو استعمال کر کے ناکاسہ طاقتوں کو بھی فنا کر دیا ہے یہ اطلاع ملتے ہی میں فوراں شودرمان پہنچا اور میں نے عظیم مطرق کام سے عرض کی کہ ان دشمنوں سے نمٹنے کے لیے مجھے اپنے طور پر کام کرنے کی اجازت دی جائے جس پر عظیم مطرق کام نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے اجازت دے دی چنانچہ میں نے چمچاروں کو یہاں بلائیا ہے اب ہمارے دشمن شودرمان کی طرح بڑھ رہے ہیں اور شودرمان کی حفاظت کرنا ہمارا مقدس فریضہ بن چکا ہے اب میں مطرمہ طاقتوں کو اس انداز میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے وہ لوگ ناکاسہ طاقتوں کی طرح انہیں بھی فنا کرتے اگر ایسا ہوا تو پھر شودرمان کی حفاظت نہ کی جا سکے گی میں چاہتا ہوں کہ انہیں شودرمان پہنچنے سے پہلے پہلے ہر حالت میں ہلاک کر دیا جائے اس لئے تمہیں بلائیا گیا ہے مہا مہا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا مہا مہا کیا ان پر اسلحہ اثر نہیں کرتا اس عورت نے یک لخت بولتے ہوئے کہا سب کچھ اثر کرتا ہے میں نے بتایا ہے کہ وہ عام انسان ہے لیکن نجانے کس طرح وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے تو میں پریشان ہوں ورنہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ کاجلہ کی طاقتیں تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں مہا مہا نے کہا مہا مہا میں عرض کرتا ہوں دوسرے ادھر عمر آدمی نے کہا ہاں بولو کٹوما تم بولو مہا مہا نے کہا مہا 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 مطرومہ طاقتیں بھی ناکاسہ طاقتوں کی طرح ہیں وہ صرف ان سے طاقت میں زیادہ ہیں اگر انہوں نے ناکاسہ طاقتوں کو فنا کر دیا ہے تو یہ مطرومہ طاقتوں کو بھی فنا کر سکتے ہیں اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان پر مطرومہ طاقتیں استعمال نہ کرو بلکہ انہیں شدرمان تک آنے دو شدرمان میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تم مطرومہ طاقتوں کو بھی شدرمان کے اندر بلالو جب یہ لوگ شدرمان کے پاس پہن جائیں تو ہم ان پر اپنی اپنی سب سے بڑی شکتی کو باری باری استعمال کریں گے اس سے یہ لوگ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے اس قدر کمزور ہو جائیں گے کہ تم اپنی عام سی شکتی کو بھی استعمال کر کے ان کا خاتمہ کر سکتے ہو کارٹوما نے کہا تم کھل کر بات کرو مہا مہا نے کہا ہم چاروں شدرمان سے باہر جا کر مختلف جگہوں پر ڈیرہ لگا لیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس انتہائی طاقتور شیطانی حربیں موجود ہیں مثلا میرے پاس کالوگا حربہ ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے میں ان پر کالوگا استعمال کروں گا اس طرح ساٹومی کے پاس کلجڑی حربہ ہے جسے وہ استعمال کر سکتی ہے اور ٹاسوا کے پاس ککلچی حربہ ہے اس طرح بچھوکا کے پاس اب باقی حربہ ہے اگر ہم چاروں باری باری یہ حربیں ان پر استعمال کریں تو ان کا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا کارٹوما نے جباب دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے مہا مہا کہ یہ چار دشمن ہیں اور ہماری تعداد بھی چار ہے ہم ایک ایک آدمی کو منتخب کر لیں اور الہدہ الہدہ ان پر اپنے اپنے حربیں استعمال کریں اس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے اس عورت نے کہا ان میں اصل آدمی وہ عمران ہے اس کے خلاف کون اپنا حربہ استعمال کرے گا مہا مہا نے کہا مجھے اجازت دیں مہا مہا آپ جانتے ہیں کہ ساٹومی آدمیوں کا خون چوس لیتی ہے اس عورت نے بڑے فقریہ لہجے میں کہا اس افریقی جادوگر کو میرے حوالے کر دیں مہا مہان کارٹومہ نے کہا اس ایکریمی نزاد کو میرے حوالے کر دیں مہا مہان ٹاسوا نے کہا اور چوتھے ایشیائی پر میں اپنا حربہ استعمال کروں گا آخری آدمی نے کہا تجویز تو اچھی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ کرنے سے پہلے عظیمت روکام کی درباری طاقت سوگی سے مشورہ لے لیا جائے مہا مہان نے کہا تو سب نے اس کی تجویز کی تائد کر دی چنانچہ مہا مہا نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور پھر موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ کر اس نے اپنا ہاتھ زور سے زمین پر مارا تو وہ چکا جہاں اس نے ہاتھ مارا تھا پھٹ گئی اور اس میں سے ایک گہرے سرخ رنگ کی بندریہ باہر آ گئی اس بندریہ کا رنگ اس قدر سرخ تھا جیسے وہ آگ کی بنی ہوئی ہو سوگی حاضر ہے مہا مہان اس بندریہ کے موں سے انسانی آواز نکلی سوگی تم عظیم مطرو کام کی درباری طاقت ہو ہمیں بتاؤ کہ ہم نے کاجلہ کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے جو تجویزیں سوچی ہیں کیا یہ کامیاب رہیں گی مہا مہان نے کہا نہیں مہا مہان یہ سب تجویزیں کامیاب نہیں رہیں گی کیونکہ کاجلہ کے دشمنوں نے اپنے پاس روشنی کے عظیم کلام پر مبنی حروف لکھ کر اپنے پاس رکھ لئے ہیں اس لئے اب ان پر تمہارا کوئی شیطانی حربہ اور کوئی شیطانی شکتی اثر انداز نہیں ہو سکتی اس بندریہ نے جواب کیا تو مہا مہان سمیت وہاں موجود سب کے چہرے لٹک سے گئے تو پھر مجھے بتاؤ سوگی کہ ہم شدرمان کو کس طرح دشمنوں سے بچائیں اور ان کو کیسے ہلاک کریں مہا مہان نے کہا تم مہا مہان ہو تم اس وقت کاجلہ کے سب سے بڑے پجاری ہو اور تمہارے پاس کاجلہ کے بڑے بڑے مہان بھی موجود ہیں لیکن تم میں سے کوئی بھی ان دشمنوں کو ہلاک نہیں کر سکتا اس لئے کہ تمہارے دشمن اکل میں تم سے زیادہ تیز ہیں اور ان کے پاس پروشنی کے ایسے حربے ہیں جن کا تمہارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے اگر تم شدرمان کو بچانا چاہتے ہو اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو بجائے شکتیوں اور شیطانی حربوں سے کام لینے کے تمہیں ان سے اکل سے مقابلہ کرنا پڑے گا شیطانی اکل سے تب ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو اس بندریہ نے جواب دیا وہ کیسے تم عظیم مطلع کام کی درباری ہو تم کوئی حربہ بتاؤ مہا مہا نے کہا سنو سوگی کی بات غور سے سنو سوگی کے علاوہ تمہیں یہ مشورہ کوئی اور نہیں دے سکتا سوگی کا مشورہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو اکل سے کام لے کر پہلے انہیں بے بس کرو اور پھر انہیں ہلاک کرو تم دشمنوں کا ہم مذہب ایسا آدمی سامنے لے آؤ جو بظاہر ان کے مذہب کا بڑا ہو اور اپنے آپ کو روحانی طور پر بڑا سمجھتا ہو لیکن اس کے دل میں لالچ اور حویس بری ہوئی ہو پھر اس آدمی کو دولت کا لالچ دو اور اسے کہہ دو کہ وہ ان لوگوں سے ملے اور انہیں اس طرح قائل کرے کہ وہ بھی اسے اپنے مذہب کا بڑا سمجھ لیں اس کے لیے تم اسے کاکوری شکتی دے سکتے ہو کاکوری حالات جاننے والی شکتی ہے اس شکتی کی مدد سے وہ انہیں یقین دلا دے گا جب انہیں یقین آ جائے تو یہ آدمی انہیں بے ہوش کر دینے والی خوشبو سنگھا دے اس کے لیے تم اسے کاجوری بوٹی کی جڑ دے سکتے ہو وہ اس جڑ کو جیسے ہی پانی میں ڈالے گا ایسی خوشبو پیدا ہوگی کہ یہ سب بے ہوش ہو جائیں گے لیکن چونکہ اس آدمی کے پاس کاکوری شکتی ہوگی اس لیے آدمی بے ہوش نہیں ہوگا جب یہ بے ہوش ہو جائیں تو وہ آدمی ان کی جیبوں سے روشنی کا کلام نکال لے پھر انہیں شدرمان میں مگوا لینا اور کالے طلاب میں انہیں ڈبکیاں دے دینا کالے طلاب میں ڈبکیوں کے بعد یہ مکمل طور پر بے باس ہو جائیں گے ان کی جسمانی طاقت بھی ختم ہو جائے گی اور ذہانت بھی پھر تم چاہے انہیں عظیمت الکام پر بھین چڑھا دو چاہے انہیں زندہ جلا دو جو چاہے کرنا اس بندگیہ نے کہا لیکن ایسا آدمی کہاں سے ملے گا اور ہم اسے کس طرح آمادہ کریں گے ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں کاجلہ کی شکتیاں اور حربیں استعمال کرنے پڑیں گے اور ہمارے حربیں اور شکتیاں ایسی برپور انداز کی ہیں کہ یہ دشمن فوراں سمجھ جائیں گے مہامہان نے کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا ہے مہامہان تم واقعی مہامہان ہو یہ کام میں کر سکتی ہوں کیونکہ میرا کاجلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں ایسے آدمی کو جانتی ہوں اور میں خود اس کے ذہن میں بیٹھ جاؤں گی پھر جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے میری پسندیدہ بھیڑ دینی ہوگی بندریہ نے کہا ہم تمہیں بھیڑ دینے کے لیے تیار ہیں مہامہان نے کہا میں یہ بھیڑ سب کے سامنے نہیں بتا سکتی لیکن تمہارے ذہن میں ڈال سکتی ہوں تم مہامہان ہو صرف تم اجازت دو باقی کام میں خود کر لوں گی بندریہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے مہامہان نے کہا آنکھیں بند کر لو بندریہ نے کہا تم مہامہان نے آنکھیں بند کر لیں دوسرے لمحے بندریہ کا جسم یا کلخت سرخ رنگ کے دھوے میں تبدیل ہوتا چلا گیا اور پھر یہ دھوان مہامہان کی ناک میں داخل ہو کر غائب ہوتا چلا گیا چلنا مہو بعد دھوان واپس نکلتا دکھائی دیا اور ایک بار پھر وہی سرخ رنگ کی بندریہ نظر آنے لگ گئی اور اس کے ساتھ ہی مہامہان نے آنکھیں کھول دیں یہ کیسے ممکن ہے سوگی تمہیں یہ بھیڑ نہیں دی جا سکتی مہامہان نے آنکھیں کھولتے ہی غسیلے لہچے میں کہا تو پھر میں جا رہی ہوں تمہارا شدرمان بھی تباہ ہو جائے گا اور تم سب بھی مجھے بھیڑ دے کر تم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہو اور شدرمان کو بھی بندریہ نے کہا تو مہامہان کے چہرے پر چلنا مہوں کے لیے تضبزب کے تاثرات نمودار ہوئے اور پھر اس نے بے اختیار ایک تویل سانس لیا ٹھیک ہے اجازت ہے مہامہان نے کہا تو بندریہ نے انتہائے اس کا جسم دوبارہ سورہ فرنگ کے دھوے میں تبدیل ہوتا چلا گیا پھر اس دھوے نے بجلی کسی تیزی سے مہامہان کے سامنے بیٹھے ہوئے تینوں مردوں اور اس عورت کو گھیڑ لیا اور اس کے ساتھ ہی شدرمان کا یہ کمرہ انتہائی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا چلنا مہو بعد چیخیں مدم ہوتی چلی گئیں اور دھوان چھٹے لکا اور ایک بار پھر دھوان بندریہ کے روپ میں آ گیا لیکن اب جہاں وہ چاروں موجود تھے اب وہاں کچھ بھی نہ تھا مہامہان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا میں نے صرف شدرمان کو بچانے کے لیے کاجلہ کے چار مہانوں کی بھیڑ دے دی ہے سوگی لیکن اب کاجلہ کے دشمنوں کو ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے مہامہان نے سرد لہجے میں کہا جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا مہامہان تم نے شدرمان کو بچا لیا ہے اور اپنے آپ کو بھی ان مہانوں کا کیا ہے کاجلہ طاقتور رہا تو ایسے کئی مہان بن جائیں گے میں تمہارے دشمنوں کو شدرمان میں تمہارے پاس پہنچا دوں گی اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام بندریہ نے کہا ٹھیک ہے مہامہان نے کہا تو سوگی یقلخ زمین میں غائب ہو گئی اور مہامہان نے بے اختیار ایک طویل ساس لیا اس کے چہرے پر ہلکے سے کرب کے تاثرات تھے لیکن وہ اس لئے مطمئن تھا کہ اسے معلوم تھا کہ عظیم مطرو کام کی درباری سوگی واقعی وہ سب کچھ کر لے گی جو اس نے کہا ہے اس طرح نہ صرف شدرمان بچے گا بلکہ ایک لحاظ سے کاجلہ بھی بچے گا اور اس لحاظ سے چاروں مہانوں کی بھیٹ مہنگا سودانہ تھا امران اپنے ساتھیوں سمیت شدرمان کی طرف سفر کرتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا ان سب نے ایک بار پھر نہ صرف ایک پہاڑی چشمے پر غسل کیا تھا بلکہ دوبارہ اپنے لباس اور اسلحہ کے تھیلے بھی دھو کر سکا لیے تھے اس کے بعد امران نے وضو کیا اور پھر اس نے نقشہ کے چار حصے کیے اور پھر ہر حصے کی پشت پر اس نے کلم سے حرف مقتیاد لکھے اور پھر ایک ایک حصہ اس نے اپنے ساتھیوں کو دیا جبکہ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور واقعی پھر کوئی شیطانی طاقت ان کے راستے میں نہ آئی تھی اور وہ اتمنان سے شودرمان کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کوئی امران نے پروفیسر حفیظ احسن سے حاصل کردہ نقشہ کے چار حصے کر کے ان کی پشت پر حرف مقتیاد لکھ لیا تھے اور ایک ایک حصہ سب کے پاس تھا لیکن امران نے اپنے پاس نقشہ کا جو حصہ رکھا تھا اس پر شودرمان اور اس کی طرف جانے والے راستوں کی نشاندہ ہی موجود تھی پروفیسر حفیظ احسن نے اس سلسلے میں نقشہ پر باقاعدہ ایسے نشانات لکھائے ہوئے تھے جن کی مدد سے شودرمان تک پہنچا جا سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ امران نے پروفیسر سے سوالات کر کے اس نقشہ پر مزید ایسے نشانات بھی لکھا لیا تھے جن سے اسے مزید جہنمائی مل سکتی تھی اس لئے وہ اس نقشہ کی مدد سے مسلسل آگے بڑھے چلے جا رہے تھے جہاں امران کو کوئی شک ہوتا وہ جیب سے نقشہ نکال کر اسے چیک کر لیتا اور پھر اسے واپس جیب میں رکھ لیتا بوس یہ روشن کلام رکھ کر ہم واقعی شیطانی طاقتوں سے محفوظ ہو چکے ہیں ٹائگر نے کہا ہاں لیکن ظاہر ہے شیطانی طاقتیں اتنی آسانی سے تو شکل سسلیم نہیں کریں گی اس لئے وہ لازمن کوئی نہ کوئی حربہ کسی نہ کسی انداز میں تو بہرحال استعمال کریں گی امران نے جواب دیتے ہوئے کہا ماسٹر اس مشن میں آپ مجھے ساتھ لے آئے ہیں لیکن ابھی تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں اچانک جوانہ نے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا جوزف اور ٹائگر بھی حیرت بری نظروں سے جوانہ کو دیکھنے لگے کیونکہ جو بات جوانہ نے کی تھی وہ انتہائی حیرت انگیز سی اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جوانہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس مشن میں ایڈجیسٹ نہیں کر پا رہا تھا جو کچھ ہم سب کر رہے ہیں وہی کچھ تم بھی کر رہے ہو امران نے حیرت بھرے لہچے میں کہا میرا مطلب ہے ماسٹر کہ جوزف تو افریقہ کے وچ ڈاکٹروں اور دیوی دیوتاوں کی باتیں کر کے اور اس طرح کے کام کر کے آپ کا مددگار ثابت ہو رہا ہے ٹائگر نے ان کھموں پر اکل کے سلسلے میں اپنی اہمیت منوالی ہے لیکن مجھ سے ابھی تک ایسا کوئی کام سرزت نہیں ہوا جبکہ میں نے بھی اس سیارک کی رسی کو توڑنے کی بے حد کوشش کی لیکن مجھ سے تو وہ رسی تک نہ ٹوٹ سکی جوانا نے کہا وہ رسی شیطانی عمل سے بنائی گئی تھی اس لیے اسے صرف طاقت کی بنا پر نہ توڑا جا سکتا تھا بہرحال اگر تم اپنے آپ کو فضول سمجھ رہے ہو تو پھر تمہیں کام بتایا جا سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا کام جوانا نے چوک کر پوچھا کوئی گانا سناو سنا ہے اے کریمی بڑے اچھے سنگر ہوتے ہیں امران نے کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا یہی ایک کام تو مجھے نہیں آتا میں نے اپنے طور پر یہ کوشش بھی کی تھی لیکن اب کیا بتاؤں سننے والے مجھے پاگل سمجھ کر اٹھ کر بھاگ دیایا کرتے تھے جوانا نے موہ مناتے ہوئے کہا اور اس کی بات پر نہ صرف امران اور ٹائگر بلکہ جوزف بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا اس لئے تو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہم بھی بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے اور جلدی شودر مال پہن جائیں گے ورنہ اس طرح چلتے چلتے تو نہ جانے کتنا عرصہ لگ جائے امران نے کہا تو اس بار سب کے ساتھ جوانا بھی بے اختیار ہنس پڑا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک امران کو بائے ہاتھ پر خاصی گہرائی میں کسی آدمی کے کراہنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی آواز سے لگ رہا تھا کہ کوئی بڑھا زخمی آدمی کراہ رہا ہے اوہ دیکھو ادھر گہرائی میں کوئی کراہ رہا ہے امران نے چونکر کہا اور تیزی سے بائیں طرف کو بڑھا اس کے ساتھ ہی بھی اس کے ساتھ ہی اس طرف کو بڑھے اور پھر کافی گہرائی میں انہیں ایک ٹٹان پر ایک کافی بڑھا آدمی عجیب سے ٹیڑھے مڑے انداز میں پڑا ہوا نظر آیا یہ کافیرسانی آدمی تھا اس کے جسم پر کافیرسانی مسلمانوں جیسا لباس تھا اور سر پر ٹوپی تھی اس کے گلے میں بڑے بڑے منکوں والی ایک تسبیح بھی نظر آ رہی تھی اوہ یہ مر رہا ہے امران نے کہا اور تیزی سے نیچے اترنے لگا جوزہ جوانہ اور ٹائگر بھی اس کے ساتھ ہی نیچے اترنے لگے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس چٹان پر پہنچ گئے اس بڑھے کی آنکھیں مند تھی اور وہ آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا امران نے دیکھا کہ اس چٹان سے ذرا ہٹ کر ذرا انچائی پر ایک اور چٹان تھی جس کے ساتھ ہی ایک کشادہ غار تھا اور اس غار میں کھانے پینے کی چیزیں اور بستر وغیرہ موجود تھا اس کا مطلب تھا کہ یہ بڑھا اس غار میں رہتا تھا اور کسی وجہ سے وہ باہر نکلا اور سنبھل نہ سکا ورنہ اس پتھرلے علاقے میں اگر وہ زیادہ گہرائی میں گرتا تو شاید اس کے جسم کی ہڈیا بھی سلامت نہ رہتی اسے اٹھا کر اس غار میں لے چلو امران نے جوزف سے کہا میں اٹھاتا ہوں جوانا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا نہیں جوزف اٹھائے گا امران نے کہا تو جوزف نے آگے بڑھ کر اس اٹھا لیا اور جوانا نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے مو بنانے کی ضرورت نہیں ہے جوانا ہم سب مشل پر ہیں رکھنا پڑتا ہے اور جوزف میں یہ قدرتی صلاحیت ہے کہ وہ شیطانی حربوں کی بھو ہم سب سے زیادہ جلدی سونگ لیتا ہے امران نے جوانا کے ہونٹ بھیجتے اور اس کے چہرے پر اُبرنے والے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا اوہ سوری ماسٹر میں واقعی یہ سمجھا تھا کہ آپ شاید مجھ سے ناراض ہیں جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا تم سے ناراض ہو کر میں نے اپنی گردن تو نہیں تڑوانی امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانا بھی بے اختیار ہنس پڑا تھوڑی دیر بعد وہ اس بڑھے کو اٹھائے اس غار میں پہنچ گئے غار کے فرش پر گھاس بچی ہوئی تھی ایک طرف البتہ سفید رنگ کی ایک بڑی سی چادر بچی ہوئی تھی ایک طرف بستر بھی پڑا ہوا تھا اور گھڑا پیالا اور ایسی ہی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھی امران کے اشارے پر جوزف نے اس بڑھے کو اس سفید چادر پر لٹا دیا اسے پانی پلاؤ امران نے کہا تو ٹائگر نے گھڑے کے ساتھ پڑا ہوا پیالا اٹھایا اور گھڑے میں سے پانی پیالے میں ڈال کر اس نے اس بڑھے کے موں میں پانی ٹپکانا شروع کر دیا بڑھا آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا پانی حلک میں پہنچتے ہی بڑھا پودی طرح ہوش میں آنے لگ گیا جوزف اسے اٹھاتے ہوئے تمہیں کسی گڑھ بڑھ کا احساس تو نہیں ہوا امران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اوہ نہیں بوس اگر ایسا ہوتا تو میں اسے وہیں چٹان پر ہی پٹک لیتا جوزف نے جواب کیا تو امران نے اتمنان بھرے انداز میں سر ہلا کیا بیٹھ جاؤ یہ بڑھا ہوش میں آ رہا ہے اور میں بڑھے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں امران نے کہا تو وہ سب وہیں غارب میں ہی گھاس پر بیٹھ گئے اوہ کیا مطلب میں غار میں ہوں اوہ تم تم کون ہو میں کہا ہوں اس بڑھے نے یقلخت اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے لہجے میں کہا ہم انچائی سے گزر رہے تھے کہ میں نے گہرائی میں آپ کی کراہیں سنی ہم نیچے اترے تو آپ ایک چٹان پر پڑے کراہ رہے تھے ساتھی ہمیں یہ غار نظر آ گیا تو ہم سمجھ گئے کہ آپ یہاں رہتے ہیں اس لئے ہم آپ کو اٹھا کر یہاں لے آئے اور آپ کو پانی پلایا تو آپ ہوش میں آ گئے امران نے کہا تو اس بڑھے نے بے اختیار ایک تبیل سانس لیا وہ اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور پھر اس نے اس طرح تیزی سے اپنے جسم کو دونوں ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کر دیا جیسے چیک کر رہا ہو کہ اس کے جسم کی کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی بے فکر رہے آپ بچ گئے ہیں آپ کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی امران نے مسکراتے ہوئے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بڑھے نے ایک تبیل سانس لیتے ہوئے کہا تو امران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے آپ مسلمان ہیں امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں کیوں بڑھے نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اس لیے کہ اس علاقے میں تو بھیل رہتے ہیں یا شیطانی مذہب کاجلہ کے پیروکار یا کسی مسلمان کی موجود کی پر حیرت ہوتی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ایسا تو ہے بہرحال میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری مدد کی لیکن میں صرف زبانی طور پر ہی آپ کا شکریہ دا کر سکتا ہوں اور کسی قابل نہیں ہوں البتہ میں آپ کے حق میں دعا ضرور کروں گا کہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا کر دے مڑھے نے کہا تو امران بے اختیار مسکرات کیا میرا نام علی امران ہے امران نے کہا تو اس بار گڑھا نہ صرف بے اختیار اچھل پڑا بلکہ اس کے چہرے پر یقلخت بے پناہ مسرد کے تاثرات بھی ابر آئے علی امران کیا کیا مطلب کیا آپ مسلمان ہیں اوہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی غیر مسلم کے احسان سے مجھے بچالیا گڑھے نے کہا جی ہاں الحمدللہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نام احسان احمد ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے بابا عبدو کہتے ہیں میں گزشتہ پانچ سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں ویسے مقافلستان کے شہر تاج نگر کا رہنے والا ہوں یہاں سے کچھ فاصلے پر میلوں کی ایک بستی ہے سیدھے سادھے لوگ ہیں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے سردار اور ان کے ساتھیوں کے ستائے ہوئے بہت سے مرد اور عورتوں کو مسلمان کر چکا ہوں بس وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور میری مدد کر دیا کرتے ہیں اور میں بھی ان کی بستی میں چلا جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کی رحمت کی وجہ سے میری حقیر کوششیں بہرحال کامیاب ہو رہی ہیں انشاءاللہ جلد ہی یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی اور پھر ان کی مدد سے میں اپنا کام مزید آگے بڑھاؤں گا بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے ورنہ میں کیا اور میری حصیت کیا بابا عبدو نے انتہائی آجزانہ لہجے میں کہا آپ یہاں اکیلے کیوں رہ رہے ہیں آپ بستی میں بھی تو رہ سکتے ہیں عمران نے کہا یہاں اس لئے رہتا ہوں کہ اتمنان اور لگن سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہوں بابا عبدو نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے اب ہمیں اجازت دیں عمران نے کہا اور نہیں آپ تشریف رکھیں ابھی نو مسلم لوگ بستی سے آ جائیں گے تو میں انہیں کہہ کر کچھ نہ کچھ منگوا کر آپ کو پیش کر دوں گا آپ بہرحال میرے محسن بھی ہیں اور پھر مسلمان بھی اور میرے مہمان بھی مجھے خدمت کا کچھ موقع تو دیں بابا عبدو نے کہا ایسی کوئی بات نہیں بابا عبدو صاحب آپ کی مدد تو ہم نے بحیثیت مسلمان کی ہے اس میں ہمارا کوئی احسان وغیرہ نہیں ہے البتہ ہم نے کافی دور جانا ہے اور اگر زیادہ دیر ہم یہاں رک گئے تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی اور ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی عمران نے کہا تو بڑھا بے اختیار چونک پڑا رات پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت تو نہیں رہا کیا آپ نے کسی بستی میں جانا ہے بڑھے نے چونک کر کہا جی نہیں ہماری منزل شودر مان ہے عمران نے کہا تو بڑھے کے چہرے پر یقلق انتہائی حیرت کے تاثرات بھرائے شودر مان اوہ وہ کافیوں کی مذہبی عمارت مم مگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں پھر بابا عبدو کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات بھرائے تھے ہم مسلمان ہی ہیں بابا جی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے شودر مان جانا ہے لیکن اس لیے کہ ہم اس عمارت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں عمران نے جواب دیا تو بڑھا ایک بار پھر اچھل پڑا اوہ تو یہ بات ہے پھر تو میں آپ کو نہیں روکوں گا کیونکہ بہرحال یہ ایک مقدس کام ہے پھر بتا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے مہمانوں کو اس طرح خالی ہاتھ بیجتوں اس لیے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو گھڑے سے پانی پی لیں یہ چشمے کا پانی ہے اور پاک اور صاف ہے بڑھے نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا کیوں نہیں ضرور پییں گے لیکن کیا آپ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے عمران نے کہا مدد کیسی مدد میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں یہاں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بڑھے نے بڑے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا میرا مطلب روپے پیسے سے مدد کانا تھا بلکہ روحانی مدد سے تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ میں تو ایک عام اور عاجز سا آدمی ہوں بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں میرے پاس تو کوئی روحانی طاقت نہیں ہے لیکن آپ کس قسم کی مدد چاہتے ہیں بابا عبدو نے کہا یہ شیطان اور اس کی ضروریات بہرحال ہمارے مقابلے پر آئیں گی پہلے بھی انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں سائر ہے وہ کوئی نہ کوئی حربہ تو استعمال کریں گی پہلے بھی ایک صاحب جن کا نم عبداللہ تھا ہمیں ایک غار میں ملے تھے انہوں نے ہماری کافی مدد کی تھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو صرف آپ کے حق میں دعا ہی کر سکتا ہوں علی عمران صاحب اور وہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا اس سے زیادہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے بابا عبدو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا آپ سے ملاقات ہی ہمارے لئے کافی ہے جناب اب اجازت عمران نے کہا آپ مجھے اس قدر شرمندہ نہ کریں میں واقعی اللہ تعالیٰ کا بہت آجز بننا ہوں کاش میرے پاس کوئی روحانی طاقت ہوتی تو میں ضرور آپ کی اس نیکہ میں مدد کرتا لیکن آپ شاید مایوس ہونے کی وجہ سے مجھ سے سادہ پانی تک نہیں پینا چاہتے بہرحال آپ کی مرضی میں کیا کہہ سکتا ہوں بابا عبدو نے انتہائی دل شکستہ لہچے میں کہا ارے ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے پانی تو ہم نے پینا ہے عمران نے بابا عبدو کے چہرے پر بے اپنا شکستگی دیکھ کر کہا اور پھر اس کے کہنے پر ٹائگر نے گھڑے میں سے پانی پیالے میں انڈیلا اور پیالا عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے اس کا چھوٹا سا ایک گونک لیا پانی سادہ اور صاف تھا اس لئے وہ اسے پی گیا اور پھر اس کے کہنے پر اس کے ساتھے نے بھی پانی بار بار پی لیا آپ کی بہت مہربانی جناب کاش میں آپ کی مزید مدد کر سکتا لیکن آپ یقین کریں کہ میں آپ کے حق میں دعا ضرور کروں گا بڑھے نے خوش ہوتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی دعائیں ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں عمران نے کہا اور بڑھا اور زیادہ خوش ہو گیا اور پھر عمران بڑھے سے اجازر لے کر اپنے ساتھوں سمیت غار سے نکلا اور پھر وہ چڑھائی چڑھتے ہوئے اوپر پہنچ گئے یہاں سے وہ نیچے اترے تھے بوس حیرت ہے کہ یہ بزرگ دنیا سے ہٹ کر اس طرح اکلی جگہ پر رہتا ہے ٹائگر نے کہا ہاں اپنے اپنے ذہن کی بات ہے عمران نے جواب دیا بوس بوس میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اچانک جوزف نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا کیا مطلب کیسی گڑھ بڑھ عمران نے حیرت بھرے لہچے میں کہا بوس مجھے اب خطرہ محسوس ہونے لگ کیا ہے مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے میں شاپال موبت میں داخل ہونے ہی والا ہوں وہ اندھیرہ جس سے بدروحوں کو غذا ملتی ہے بوس بوس جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر تیزی سے مڑنے لگے اور پھر وہ دھڑام سے نیچے گر گیا ارے ارے کیا مطلب کیا ہوا عمران نے تیزی سے جوزف کی طرف بڑھتے ہوئے کہا لیکن اسی لمحے اسے یقلخت ایسے محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے ذہن پر گھپ اندھیرے نے یقلخت یلغار کر دی ہو اور پھر اس کے کانوں میں جوانہ اور ٹائگر کے کربناک انداز میں چیخنے کی آوازیں پڑھی اس نے ذہن کو جھٹک کر اپنے آپ کو ہشیار کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود اس کے ذہن پر تاریکی کا غلبہ بڑھتا چلا گیا اور اس کے تمام احساسات اس تاریکی میں جیسے فنا سے ہو کر رہ گئے مہا مہا شودرمان کے چھوٹے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانے کمرے کی چھت کے ایک کونے سے کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی اور مہا مہا نے چونکر اس کونے کی طرف دیکھا مہا مہان سوگی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تمہارے دشمن اس کے کابو میں آنے والے ہیں شد کے اس کونے سے چیختی ہوئی آواز سنائی تھی اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی تو مہا مہا نے چونکر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سامنے دیوار کی طرف جھٹکے اس کے ساتھ ہی سیاہ رنگ کی دیوار کے درمیان ایک کافی بڑا حصہ کسی سکرین کی طرح روشن ہو گیا اور مہا مہا نے دیکھا کہ امران اور اس کے ساتھی کسی گہرائی میں اترتے چلے جا رہے ہیں اور پھر وہ ایک چٹان پر پہنچ کر رک گئے جہاں ایک کافی سانی بڑھا نیم بیہوشی کے آلے میں پڑا کراہ رہا تھا امران کے ساتھی جوزف نے اس بڑھے کو اٹھایا اور پھر وہ ایک گھار میں اسے لے گئے جہاں فرش پر گھاس بیچی ہوئی تھی یہ کون بڑھا ہے مہا مہا نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ کر اپنے سامنے فرش پر ہاتھ مارا تو فرش پھٹا اور اس میں سے وہی سرخ رنگ کی بندریہ باہر آ گئی سوگی یہ بڑھا کون ہے ابھی مجھے کاکاشی نے بتایا ہے کہ تم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے لیکن یہاں تو وہ اس بڑھے کو اٹھا کر غار میں پہنچے ہیں یہ سب کیا ہے مہا مہا نے بندریہ سے مخاطب ہو کر کہا مہا مہا یہی وہ جال ہے جو سوگی نے ان کے لئے بچھایا ہے تم بس دیکھتے رہو سوگی نے کہا اور اس کے ساتھی وہ فرش میں غائب ہو گئی مہا مہا کی نظریں دیوار کے روشن حصے پر جمع ہوئی تھی اب وہ بڑھا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور امران اور اس کے ساتھی اس سے باتیں کر رہے تھے مہا مہا نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر دیوار کی طرف جھٹکا تو امران وغیرہ کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں اور مہا مہا خاموش بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ الجن کے تاثرات نمائیا تھے کیونکہ یہ بڑھا ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے کتن یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ یہ امران اور اس کے ساتھیوں کے لئے کوئی جال ہے کاکاشی یہاں نیچے آؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اچانک مہا مہا نے چھت کے اس کونے کی طرف مو اٹھا کر تحکمانہ لہجے میں کہا جہاں سے پہلے آواز سنائی دی تھی اور دوسرے لمحے ایک سیاہ رنگ کی چھپکلی تب سے چھت سے نیچے فرش پر گری اور پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی مہا مہا کے سامنے پہنچ گئی پھر اس کے گرد سیاہ دھوان پھیلتا چلا گیا اور چل لمحے بعد جب دھوان چھٹا تو وہ چھپکلی ایک بڑھی عورت کے روپ میں وہاں موجود تھی کاکاشی حاضر ہے مہا مہا اس عورت نے مکروسی آواز میں کہا مجھے بتاؤ کاکاشی کہ یہ بڑھا کون ہے اور یہ کس طرح کا جال ہے اور سوگی نے کیا سوچا ہے مہا مہا نے کاکاشی سے مخاطب ہو کر کہا مہا مہا سوگی بہت کامیاب جا رہی ہے یہ بڑھا اسی مذہب کا آدمی ہے جس مذہب کے تمہارے دشمن ہے سوگی اسے کافلستان سے یہاں اس غار میں لے آئی اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوگی کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے تمہارے دشمنوں کے پاس روشن حروف ہیں جن کی وجہ سے کوئی شیطانی طاقت ان پر غلبہ نہیں پاسکتی اس لئے سوگی اس بڑھے کو سامنے لے آئی ہے اس بڑھے نے غار میں پانی کا جو گھڑا رکھا ہوا ہے اس میں سوگی کا سارا کھیل موجود ہے یہ پانی ویسے تو ایک چشمے کا ہے لیکن اس گھڑے کے اندر سوگی نے ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی کا رس ملایا ہے اور اس رس کی یہ خاصیت ہے کہ نہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بھو اور نہ ہی کوئی رنگ کاکاشی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا پھر کیا ہوگا مہا مہا نے حیرت پھرے لہجے میں پوچھا یہ لوگ پانی پییں گے اور کچھ دیر بعد اس بوٹی کے رس کا اثر ان کے ذہنوں پر پڑے گا اور یہ اچانک بے ہوش ہو جائیں گے پھر یہ بڑھا ان کی جیبوں سے وہ روشن حروف والے کاغذ نکال لے گا اور ان پر ناپاک جانوں کی ہڈیوں کا سفوف ڈال کر انہیں ناپاک کر دے گا اور پھر سوگی ان پر قبضہ کر لے گی اور پھر انہیں شودرمان لے آیا جائے گا کاکاشی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن یہ بڑھا تو خود مسلمان ہے کیا یہ ناپاک جانوں کی ہڈیوں کا سفوف اپنے ہم مذہبوں پر ڈال دے گا مہا مہا نے کہا یہ بڑھا ویسے تو مسلمان ہے لیکن اس کے اندر دنیاوی لولت کا لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور سوگی نے اسے سونے کے ٹکڑوں کا ایک بڑا امبار اس کام کے لیے دیا ہے کیونکہ سوگی خود سامنے نہ آ سکتی ہے اور نہ انہیں ہاتھ لگا سکتی ہے کاکاشی نے کہا اور مہا مہا نے اسبات میں سر ہلاتیا ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو مہا مہا نے کہا تو کاکاشی کے جسم کے گرد ایک بار پھر سیاہ رنگ کا دھوان سچا گیا اور پھر جب دھوان چھٹا تو وہاں اس عورت کی بجائے وہی سیاہ رنگ کی چھپکلی موجود تھی اور پھر چھپکلی دھوڑتی ہوئی دیوان کی طرف گئی اور پھر تیوزی سے دیوار پر چڑھ کر اوپر چھت کے اس کونے میں پہنچ گئی جہاں سے وہ فرش پر گری تھی جبکہ مہا مہا اسی طرح خاموش بیٹھا دیوار کے روشن حصے کو دیکھ رہا تھا جہاں امران اور اس کے ساتھی بیٹے ہوئے اس پڑھے کے ساتھ مسلسل باتیں کر رہے تھے پھر اس پڑھے کے کہنے پر امران نے پانی پیا اور پھر اس کے باقی ساتھیوں نے بھی پانی پی لیا اور پھر وہ غار سے باہر آ گئے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا مہا مہا نے بل بلاتے ہوئے کہا اس کی نظریں بہرحال دیوار پر جمع ہوئی تھی امران اور اس کے تینوں ساتھی اوپر پہنچ کر آگے بڑھنے لگے لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ ہی تیع کیا ہوگا کہ اچانک جوزف کا جسم مرنر تڑنے لگا اور پھر وہ دھڑام سے نیچے گر گیا اسی لمحے امران بھی لہراتا ہوا نیچے گرا اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھی نیچے گر گئے اور چال لمحہ بعد وہ چاروں بے حصو حرکت ہو گئے اسی لمحے گہرائی میں سے وہی بڑھا تیزی سے اوپر آیا اور ان کی طرف پڑھا پھر اس نے ان چاروں کی تلاشی لی اور ان کی جیبوں سے کاغذ نکال لے اور انہیں اپنے لباس میں رکھ لیا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود ایک ڈبیا کھول کر اس نے اس میں موجود سیاہ رنگ کا صفوف باری باری ان چاروں کے جسموں پر اچھی طرح مل دیا اسی لمحے مہا مہا نے ایک درخت سے سوگی کو نیچے آتے دیکھا وہ اس وقت ایک خوبصورت عورت کے روپے تھی جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مہا مہا پہچان گیا تھا کہ یہ سوگی ہے تم نے واقعی اپنا کام بہت اچھے انڈاز میں سر انجام کیا ہے بابا عبدو سوگی نے مسکراتے ہوئے کہا اب مجھے میرا انعام دو بڑھے نے کہا یہ کاغذ جو تم نے ان کی جببوں سے نکالنے ہیں انہیں جا کر اپنے غار میں رکھو ان کی یہاں موجود کی مجھے پریشان کر رہی ہے سوگی نے کہا تو بڑھا سر ہلاتا ہوا واپس گہرائی کی طرف پڑھنے لگا پھر وہ جیسے ہی کنارے پر پہنچا اچانک ایک درخت سے ایک نیزہ بجلی کسی تیزی سے اڑتا ہوا اس کی کمر میں گھستا چلا گیا اور وہ بڑھا چیختا ہوا اچھل کر نیچے گہرائی میں گر گیا اور اس کی گہرائی میں جاتی ہوئی چیخ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے مہامان کو بھی سنائی دے رہی تھی لیکن وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا اسی لمحے درخت سے بیس پچیس آدمی نیچے اترے اور دوڑتے ہوئے سوگی کی طرف بڑھے لگے آگے بڑھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو اٹھایا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے درختوں میں غائب ہو گئے جبکہ سوگی وہی کھڑی کھڑی غائب ہو گئی اس کے ساتھ ہی مہامان نے دونوں ہاتھ جھٹکے تو روشن دیوار دوبارہ تاریخ ہو گئی اس کے ساتھ ہی فرش پھٹا اور سوگی سرخ بندریہ کے روپ میں باہر آ گئی اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی میں نے اپنا کام کر دیا ہے مہامان تمہارے دشمن کالے غار میں پہنچ گئے ہیں اب تم انہیں شدرمان میں مگوا کر انہیں کالے طلاب میں ڈبکیاں دے کر ہمیشہ کے لئے قابو میں کر لو سوگی نے اندھائی فاقرانہ لہجے میں کہا کیا تم انہیں ہلاک نہیں کر سکتی تھی مہامان نے کہا نہیں یہ میرا کام نہیں ہے یہ تمہارا کام ہے وہ تمہارے دشمن ہے اس لئے میں جا رہی ہوں سوگی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ فرش میں قائب ہو گئی کاکاشی مجھے بتاؤ کہ کیا میں ان دشمنوں کو شدرمان میں مگوا لوں مہامان نے چھت کے اس کونے کی طرف مو کر کے کہا تم مہامان ہو یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم کاکاشی سے پوچھ رہے ہو اور کاکاشی کا مشورہ ہے کہ تم انہیں شدرمان کے اندر مت لاؤ یہ بہرحال روشنی کے لوگ ہیں اور اگر روشنی کسی بھی صورت میں شدرمان کے اندر داخل ہو گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم مہامان ہو کر بھی اسے سنبھال نہ سکو کاکاشی کی آواز سنائی تھی میں تو خود نہیں چاہتا کہ انہیں شدرمان میں لے آؤں لیکن پھر یہ ہلاک کیسے ہوں گے میں نے انہیں بہرحال ہلاک کرنا ہے مہامان نے کہا کاکاشی کا مشورہ ماندو مہامان انہیں ناکاسہ کے طلاب میں ڈال دو اس طلاب میں پہنچنے کے بعد جب یہ باہر نکلیں گے تو ان کے جسموں سے طاقت قائب ہو جائے گی اور پھر ان پر تم جو چاہو اپنی طاقتیں استعمال کرو اور چاہو تو ان پر آگوانی کا حربہ استعمال کرو یہ بہرحال آسانی سے ہلاک ہو جائیں گے کاکاشی نے کہا تو مہامان بے اختیار اچھل پڑا بہت خوب کاکاشی تم نے وہ مشورہ دیا ہے جو میرے ذہن میں بھی نہ تھا بہت خوب اب یہ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے مہامان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا اس کمرے کے دروازے کی طرف پڑھتا چلا گیا چلنا مہو بات وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں مطلو کام کا مجسمہ تھا وہ مجسمے کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اس نے موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ کر زور سے مجسمے کی طرف پھوک ماری تو مجسمے کے پیروں کے نیچے ہلکا سا دھماکہ ہوا تھوڑی سی گرد اٹھی اور پھر وہاں زمین غائب ہو گئی اب وہاں سیڑیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی مہامان اٹھا اور ان سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا جب وہ آخری سیڑھی سے نیچے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا تو اوپر ایک بار پھر ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اوپر سے آنے والی ہلکی سی روشنی بند ہو گئی اس کمرے میں پہلے ہی گھپ اندھیرہ تھا لیکن اس ہلکی سی روشنی کے بند ہونے سے یہ اندھیرہ مزید بڑھ گیا مہامان چل لمحے خاموش کھڑا رہا پھر اچانک چٹک کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں ہلکی سی سرخ رنگ کی روشنی پھیل گئی اس کمرے کی چاروں دیوانوں پر مطلق کام کے مجسمے کی تصویریں بنے ہوئی تھی جبکہ فرش پر سرخ رنگوں سے ایک خوفناک بھیڑیا کی تصویر بنے ہوئی تھی اس خوفناک بھیڑیا کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ تھی اس خوفناک بھیڑیا کو آگوانی کہا جاتا تھا یہ کاجلہ کا ایک خاصل خاص خربہ تھا مہامان اس بھیڑیا کی تصویر کے قریب سادہ فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اس کا رخ بھیڑیا کے چہرے کی طرف تھا مہامان مہامان اچانک کمرے کی چھت سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو مہامان نے چونکر چھت کی طرف دیکھا دوسے لمحے ایک بڑی سی سیارہ کی بکڑی ایک باریک سے دھاکے سے لٹکتی ہوئی تیزی سے نیچے اترتی چلی آئی اور مہامان کے چہرے کے سامنے آ کر رکھ گئی کیا بات ہے ناشاری مہامان نے بڑے سرد لہجے میں اس مکڑی سے مخاطب ہو کر کہا مہامان آگوانی حربہ استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کیونکہ اگر کانچلا کا یہ حربہ تمہارے دشمنوں پر ناکام رہا تو پھر شدرمان کا صدیوں سے بند دروازہ خود با خود کھول جائے گا اور تمہارے دشمن یہاں پہنچ جائیں گے اس مکڑی نے چیختی ہوئی آواز میں کہا یہ کیسے ممکن ہے ناشاری کہ آگوانی حربہ ناکام رہے یہ کانچلا کا سب سے بڑا اور انتہائی خطرناک حربہ ہے اور پھر جب دشمنوں کی جسمانی طاقت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر آگوانی حربے سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں مہامان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اچھی طرح سوچ لو تم بہرحال مہامان ہو مکڑی نے کہا اور ایک بار پھر تیزی سے دھاگے کی مدد سے اوپر چڑتی ہوئی چھت میں غائب ہو گئی ناشاری بھی کاجلہ کی طاقت ہے یہ بھی غلط نہیں کہتی تو پھر مجھے سوچنا چاہیے مجھے ٹاسواما سے پوچھنا چاہیے مہامان نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاء میں اس طرح لہرانے لکا جیسے وہ کسی نامعلوم چیز کو اپنی طرف پلا رہا ہو چلنا مہو بات کمرے میں یقلط ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے بہت سی چڑھلے مل کر رو رہی ہوں عجیب مکروح اور خوفناک آوازیں تھی مہامان مسلسل مخصوص انداز میں ہاتھ ہلاتا رہا پھر اچانک یہ سب آوازیں ختم ہو گئیں اور اس کے ساتھ یہ ایک دیوار کی جڑ سے زرد رنگ کا دھوان سا نکلنے لگا چلنا مہو بات یہ دھوان ایک موٹے اور بھاری جسم کے آدمی کے روپ میں مجسم ہو گیا جس نے سر سے لے کر پیروں تک گہرے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اس کا چہرہ پھولا ہوا تھا جو سیاہ رنگ کا تھا لیکن اس کی آنکھیں زرد رنگ کی تھی جو اس کے سیاہ چہرے پر انتائی حیبتناک نظر آ رہی تھی وہ دو قدم آگے بڑھا اور پھر اس بھیڑیے کی تصویر کی دوسری طرف مہامان کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ کیا کیوں بلایا ہے مہامان زرد لباس والے نے موتبانہ لہجے میں کہا تاسواما تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ہر گزری ہوئی بات کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو مجھے قادلہ کی ہر طاقت لہدہ لہدہ مشورے دے رہی ہے اس لئے میں پریشان ہو گیا ہوں اور آخر کار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں بلاؤں تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے قادلہ کے دشمنوں سے نمڑنے کے لئے کیا کرنا چاہیے مہامان نے کہا تم نے اچھا کیا مہامان کہ مجھے بلالیا ورنہ تم بھی مارے جاتے اور عظیم مطرقام کے مجسمے کا بھی خاتمہ ہو جاتا اور یہ شودرمان بھی تباہ ہو جاتا تم نے اپنے دشمنوں کو عام انسان سمجھ لیا ہے اگر یہ عام انسان ہوتے تو بڑی بڑی روشنی کی طاقتیں انہیں قادلہ کے خلاف استعمال نہ کرتی یہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین لوگ ہیں اس سے پہلے انہوں نے شیطان کی کئی سطحوں کے خلاف کام کیا ہے اور ہر بار انہوں نے مخالفوں کو شکست دی ہے ٹاسواما نے کہا تم مہامان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات بھرائے یہ تم کہہ رہے ہو ٹاسواما یہ کیسے ممکن ہے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کالو مہان کو ہلا کرتیا ناکاسہ طاقتوں کو انہوں نے فنا کرتیا ہے لیکن اس کے باوجود تم دیکھو کہ سوگی نے کس طرح انہیں بے بس کر کے دوبارہ مقدس کالے غال میں بجوات کیا ہے مہامان نے قدر ناخشکوار لہجے میں کہا جس انداز میں تم سوچ رہے ہو اس انداز سے یہ واقعی عام لوگ ہیں لیکن مہامان تمہیں ان کی اصل طاقت کا علم ہی نہیں ہے ان کی طاقت ان کی عقل اور ان کی کارکرتگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ان کے کردار کی مضبورتی کی وجہ سے ایسی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ جس کا مقابلہ شیطان اور اس کی ذریعات نہیں کر سکتی کارکرتگی بہت مضبوط ستا ہے مگر ان لوگوں نے شیطان کی بہت طاقت ورسطوں کا مقابلہ کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ کارکرتگی کے پاس بے پناہ شفقیاں ہیں اور اسے عظیمت الکام کی آشیر بات بھی حاصل ہے لیکن مہامان کارکرتگی کو ان لوگوں سے شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تاسوامہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو میری وجہ سے کیا مطلب مہامان کا لہچہ اور زیادہ ناکشبار ہو گیا کارجلہ صدی و پرانا مذہب ہے اور آج تک کارجلہ امن کا مذہب رہا ہے اس کی شکیوں نے کبھی عام انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی بھیل قوم کے لوگ ہی اس میں شامل تھے اور بھیلوں سے باہر کوئی اس کے بارے میں نہ جانتا تھا اس لئے کارجلہ محفوظ تھا کسی کو چھوٹکے اس سے کوئی تکلیف نہ تھی اس لئے کوئی اس کے خلاف بھی نہ سوچتا تھا لیکن جب تم مہامان بنے تو کارجلہ کا کردار بدل گیا تمہارے اندر اختیارات اور ذولت کے حصول کی حوض کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تم نے کارجلہ کی شکتیوں سے اپنے انعاقی تذکین کی اور تم نے اور تمہارے مہانوں نے کارجلہ کی شکتیوں سے پورے کافلستان میں لوگوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر کافلستانی مسلمان کارجلہ کی شکتیوں کا نشانہ بنے اور بنتے رہے اس طرح تمہارے اختدار کی حوض اور بڑھ گئی اور تم نے بے شمار دولت بھی اکٹھی کر لی لیکن اس طرح کارجلہ اور اس کی شکتیاں اپنے حدود سے نکل گئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ روشنی کی طاقتیں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں اس طوران ایک بھیل عورت نے صرف دولت کی خاطر اس عمران پر ہاتھ ڈال کیا اور تمہارے ایک مہان نے پاکیشیا میں اپنے چیلوں کے ذریعے عمران کو بے بس کیا اور پھر اسے یہاں ماروشہ پہنچا دیا یہاں سے سرچائی کے ذریعے اسے شودرمان پہنچایا جاتا اور شودرمان کے باہر سیاہ تالاب میں اسے ڈبکیاں دے کر ذہنی اور جسمانی طور پر ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر کے اسے اس بھیل عورت کے ذریعے کافلستان کی ایک عورت ریکھا کے حوالے کر دیا جاتا جو اس کی ہم پیشہ ہے لیکن عمران بے خبری میں مار کھا گیا اور معشورہ تک پہنچ گیا لیکن پھر روشنی کی طاقتیں بھی حرکت میں آ گئیں اور نتیجہ یہ کہ سرچائی فناہ ہو گئی اور عمران واپس پاکیشیا پہنچ گیا اور پھر روشنی کی ان طاقتوں نے عمران کے ذمہ ہی گازلہ کی تباہی کا کام لگا دیا چنانچہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ناپال پہنچا اور پھر وہاں سے یہاں آیا تم نے دیکھا کہ انہوں نے عام آدمی ہونے کے باوجود کالو مہان جیسی بڑی شکتی کا خاتمہ کر دیا کارچلہ کی انتہائی خوفناک اور طاقتور شکتیوں ناکاسہ کو فنا کر دیا اور اب وہ شدرمان کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ سوگی نے دھوکے سے انہیں ایک بار پھر بے بس کر دیا ہے اور کالے گار میں پہنچا دیا ہے اور اب تم انہیں شدرمان لے آنا چاہتے ہو یا پھر ناکاسہ کے طلاب میں ان کو دبکیاں دے کر ان کی جسمانے اور ذہنی طاقت ختم کر کے ان پر آگوانی حربہ استعمال کرنا چاہتے ہو لیکن یہ دونوں باتیں تمہارے خلاف جائیں گی ٹاسواما نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا یہ سب کچھ تم کہہ رہے ہو ٹاسواما تم جو خود کارجلہ کی طاقت ہو مہا مہا نے انتہائی کسیلے لہجے میں کہا ہاں میں کارجلہ کی طاقت ہوں لیکن مجھے یہ شعور بھی حاصل ہے کہ میں درست تجزیہ کر سکوں تاکہ میں کارجلہ کو بچا سکوں ٹاسواما نے کہا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مہا مہا نے ہونڈ بیچتے ہوئے کہا تم خودکشی کرلو مہا مہا اس طرح کارجلہ بچ جائے گا ٹاسواما نے کہا تو مہا مہا بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا غصے کی شدت سے اس کا چہرہ بگڑ سا گیا تھا تم تمہاری یہ جرد کہ تم مہا مہا کو یہ مشورہ دو مہا مہا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا لیکن اسی لمحے ٹاسواما زرد دھوے میں تبدیل ہو گیا اور پھر تجزی سے دیوار کی اس جڑ کے سراخ میں غائب ہو گیا جہاں سے وہ برامد ہوا تھا اور مہا مہا نے بے اختیار ایک تیویل سانس لیا ہم بچ کر نکل گیا لیکن اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں میں ان مسلمان دشمنوں کے خاتمے کے بعد اس ٹاسواما کا بھی خاتمہ کر دوں گا مہا مہا نے کہا اور ایک بار پھر وہ اس بھیڑیے کی تصویر کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا آگوانی مجسم ہو کر سامنے آؤ مہا مہا نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو فرشت جس طرح تصویر بنی ہوئی تھی وہاں دھوان سا اٹھنے لکا اور چلنا مہو بعد خوفناک اور خطرناک بھیڑیا این اس طرح موجود تھا جہاں پہلے اس کی تصویر تھی آگوانی حاضر ہے مہا مہان اس بھیڑیے کے موں سے گھراتی ہوئی آواز سنائی تھی لیکن آواز نسوانی تھی آگوانی تمہارے پاس تمہارے جیسی کتنی شکتیاں ہیں مہا مہان نے کہا مجھ سمیت چھے ہیں مہا مہان آگوانی نے جواب کیا تو پھر ان تمام شکتیوں کو تیار کر لو اور ناکاسہ طلاب کے شمال میں واقع کالے آہاتے میں پہنچ جاؤ میں اپنے دشمنوں کو جن کی طرح چار ہے کالے گار سے نکال کر ناکاسہ طلاب میں ڈبکیاں دے کر اس کالے آہاتے میں پہنچا دوں گا اور تم نے ان پر ٹھوٹ پڑنا ہے اور ان کی بوٹیاں اڑا دینا مہا مہان نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی مہا مہان آگوانی نے جواب دیتے ہوئے کہا خیال رکھنا ان دشمنوں کو کسی صورت بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے مہا مہان نے کہا آگوانی سے کون بچ سکتا ہے مہا مہان آگوانی سے تو شکتیاں نہیں بچ سکتی انسان تو معمولی چیز ہیں آگوانی نے کہا تو مہا مہان کے چہرے پر بے اختیار اتمنان کے گہرے تاثرات پھیلتے چلے گئے سکتا ہے